یہ اسرائیل کی شمالی پہاڑیوں میں موجود ایک پہاڑی کے اندر ایک بہت بڑا حال نمہ کمرہ تھا جس کا محول انتہائی اور سرار دخائی دے رہا تھا کمرے کی دیواریں سیاہ رنگ کی تھی کمرے میں کارڈ کبارڈ، خالی ڈبے کیمیکلز کے ڈرم اور ایسی ہی بہت سی چیزیں سائیڈوں میں پڑی ہوئی تھی جن سے نکلنے والی بھو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کمرے میں دو بڑی بڑی مشینیں بھی نصب تھی جو ایٹمی بیٹریوں سے ہر وقت آن رہتی تھی ان میں سے ایک مشین کافی بڑی تھی جس میں سٹی سکین کرنے والا ایک سسٹم بھی لگاوا تھا مشین پر بیش مار سکرینیں تھیں جہاں انسانی جسم، انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور انسانی جسم میں کام کرنے والے مختلف اعضاء الگ الگ دہائی دے رہے تھے ان مشینوں سے نکلنے والی کہیں، ٹیوبے اور تاروں کے جال پورے کمرے میں پھیلے ہوئے دہائی دے رہے تھے کمرے میں برکی لائٹس بھی آن تھی جس سے پورا کمرہ روشن تھا اور دواروں کے ساتھ ایک چھوٹی سی تجرباتی سائنسی لیبارٹری کا سمان بھی ایک خاص ترتیب سے رکھا ہوا تھا جہاں مختلف بیکرز میں مختلف رنگوں کا محلول دہائی دے رہا تھا ان بیکرز سے کیف اور ٹیوبز بھی لگی ہوئی تھی جو گھومتی ہوئی مختلف اعتراف کی طرف جا رہے تھیں چند بیکرز کے نیچے گیس لیمپ جال رہے تھے جن سے بیکرز میں موجود محلول اگل رہے تھے اور ان محلولوں کی بھاپ ایک ٹیوب سے گزر کر دوسرے بیکر میں پھر دوسرے بیکر سے گزر کر تیسرے اور پھر چھوٹے بیکر میں جا رہے تھی ہر بیکر میں بھاپ گزرتے ہوئے عملے کشید کے ذریعے اپنا رنگ تبدیل کر لیتی اور پھر اگلے بیکر میں چاہ کر اس کا رنگ پھر بدل جاتا تھا کمرے کے وسط میں دو بڑے بڑے سٹریچر پڑے ہوئے تھے جن پر دو لاشیں پڑی ہوئی تھی ان میں سے ایک لاش تو انسانی تھی انسانی لاش بھی ایسی جیسے بہت سے انسانوں کے الگ الگ ٹکڑوں کو اکٹھا جوڑ کر بقاعدہ سی دیا گیا ہو لاش کے ہاتھ کسی ایک انسان کے تھے ٹانگیں کسی دوسرے انسان کی اور جسم کسی تیسرے انسان کا تھا اسی طرح انسانی سر کسی چوتھے اس انسان کا دہائی دے رہا تھا ہاتھ پاؤں اور سر کے جوڑ بھی صاف دہائی دے رہے تھے اور وہاں ٹانگوں کی لمبی لمبی کتارے سے بنی ہوئی تھی انسانی جسم عام انسان سے کہیں زیادہ لمبہ چھوڑا مضبوط اور طاقتور دہائی دے رہا تھا اس انسانی لاش کا سینہ کھلاوا تھا جہاں اس کا دل اور اس جسم کے دیگر ازا صاف دہائی دے رہے تھے اس انسان کے جسم میں خون نام کی کوئی چیز نہیں تھی انسان کا سر گنجا تھا اور اس کے سر کی کھوپڑی بھی آدھی سے زیادہ کھلی ہوئی تھی جہاں انسانی دماغ کی جگہ ایک مشینی دماغ لگاوا تھا جسے بلکل انسانی دماغ جیسا بنایا گیا تھا دوسرے سے ٹرچر پر ایک انسان جیسی مگر عجیب و گریب لاش دخائی دیری تھی جس کا قدقار تو انسانوں جیسا تھا لیکن اس کا سر گنجا اور لمبا تھا سر کا پچھلا حصہ کسی نوک کی طرح ابرہ ہوا تھا اور اس کی آنکھیں گول گول تھیں جو کھولی ہوئی تھی لیکن ان میں زنگی کی چمک مفقود ہو چکی تھی اس لاش کے جسم پر بال کا نام و نشان تک نہیں تھا اس لاش کے ہاتھ پاؤں بہت پتلے پتلے تھی جیسے کسی انسان کے ساتھ پتلے پتلے بانس لگا کر اس کے ہاتھ پاؤں بنا دیئے گئے ہوں اس لاش کے زیرے حصے پر سرک رنگ کا ایک چان گیا تھا لاش کے ہر حصے میں لمبی لمبی سوئیاں گسوئی تھی جن کے پچھلے سیرے پر پلاسٹک کی ٹیوبز لگی ہوئی تھی اور ان پلاسٹک کی ٹیوبز میں سیاہ رنگ کا دھوہ سا برا ہوا دہائی دیرہ تھا ان ٹیوبز کے دوسرے سیروں پر بھی سوئیاں لگی ہوئی تھی جو دوسری لاش کے جسم میں جگہ جگہ پویس دخائی دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے باس جیسے ہاتھ پاؤں والی لاش کے جسم سے نکلنے والا دھوہ کھون کی طرح دوسری لاش میں منتقل کیا جا رہا ہو باس جیسے ہاتھ لامبو والی کھاش کا سر مو کسی بیل کے سر جیسا دخائی دے رہا تھا اس کے چہرے پر ناک کی جگہ دو سراغ تھے اور ہونٹ اس قدر سرکھ تھے جیسے اس لاش نے ابھی چانلہ میں قبل خون پیا ہو دیواروں کے ساتھ لگی مشینوں کے بھی کئی تار نکل کر ان لاشوں میں سوئیوں کی طرح پویس دخائی دے رہے تھے اسی طرح بیکرز میں ابلتے ہوئے محلولوں کی رنگین بھام کی ٹیوبز بھی انسانی لاش کی رگوں میں سوئیوں کے ذریعے پوچھائیں گئی تھی اس حیرت انگیز اور پرسرار کمرے میں صرف ایک ہی زندہ شخصیت مجود تھی جو ایک ادیر عمر ڈاکٹر کرسٹائن تھا ڈاکٹر کرسٹائن کا تعلق اسرائیل سے تھا وہ کٹر یہودی تھا اس نے سائنس کی دنیا میں انقلاب پرپا کر رکھا تھا اور اس نے اسرائیل کو سائنس کی دنیا میں عالی مقام دلانے کے لیے چونکہ بے پناہ کام کیا تھا اس لیے اسرائیلی حکومت نے اس کی عالی خدمات کے عزاز میں اسے سر کا خطاب دیا تھا لیکن سرکرسٹائن نے اپنے نام کے ساتھ سر کا دم چھلا لگانا پسند نہیں کیا تھا وہ خود کو ہمیشہ ڈاکٹر کے لینے میں ہی فخر محسوس کرتا تھا اس لیے اسے سر کرسٹائن کی وجہ سب ڈاکٹر کرسٹائن ہی کے نام سے پکارتے تھے ڈاکٹر کرسٹائن کیونکہ اسرائیل کے سینئر سائنس دانوں میں شمار ہوتا تھا اس لیے اسے اسرائیل کی سب سے بڑی لیبارٹری ڈبل کراس کا چیف انچارج بنا دیا گیا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے چونکہ سائنس کی دنیا میں اپنی ساری عمر گزار دی تھی اور اس نے دن رات ایک ایک کر کے اسرائیل کو ناقابل تسکیر بنا کر سپر پاول مبالک کی فرست میں لاکھ راکھ ہیا تھا اس لیے اسے اسرائیل میں بے پنا عزت شہرت اور عالی مقام حاصل تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے اسرائیل کی دفعہ اس لائستوں کے ساتھ منفرید سائنسی اصلہ بنانے میں بھی بہت کام کیا تھا اس نے جدید مسائلوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے لیے جدید سے جدید گنے بھی بنائی تھی جن سے اسرائیلی فوج کا نہ صرف مورال بلاند ہو گیا تھا بلکہ وہ ڈاٹ کر اپنی دشمنوں کا مقابضہ کر سکتے تھے ان کے پاس ایسی گنے تھی جنہیں لے کر وہ کسی بھی امارت کی کارنر کے پیچھے سے چھپ کر ایک ویزول سکرین سے ٹارگٹ کو سرچ کر کے اسے نشانہ بنا سکتے تھے جسے کارنر شارٹ کن کہا جاتا تھا ایک لحاظ سے ڈاکٹر کرسٹائن نے اسرائیل کو سائنس کے مدان میں ناقابل تسکیر صلحیتوں کا حامل بنا دیا تھا جس سے ان کی ذہانت کی نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا مطرف تھی اسرائیل کو اس قدر جدید ٹکنالوجی دینے اور ناقابل تسکیر بنانے کے باوجود ڈاکٹر کرسٹائن مطمئن نہیں تھا وہ اسرائیل کو پوری دنیا پر حاوی کرنے کا خواب دیکھتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسرائیل کو طاقت کی اس نحش تک پہنچا دے کہ پوری دنیا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور پوری دنیا پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے ڈاکٹر کرسٹائن اسرائیل کو تمام سپر پاورز کا سپریم بنانا چاہتا تھا سائنسی مدان میں وہ اسرائیل کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کر دیا تھا اس کی اجاداد اور کوششوں سے اسرائیل کا نام سپر پاورز کی فرست میں تو آ گیا تھا لیکن وہ اسرائیل کو سپریم پاور نہیں منا سکا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹرم اور ٹینشن میں مبتلا رہتا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح اسے کوئی جودوی چراغ مل جائے جس کی مدد سے وہ نا صرف فلسطینیوں سے ان کا سب کچھ چھین لے بلکہ انہیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اٹھا کر سمندر برپاد کر دی وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا پر صرف یہودیوں اور اسرائیل کی ہی حکومت ہو ڈاکٹر کرسٹائن نے اسرائیل کو جدید سائنسی ٹکنالوجی کا حامل تو بنا دیا تھا لیکن اس کی انتہائی کوششوں کے باوجود اسرائیل سائنس کی دنیا میں ٹاپ پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا جس کا ڈاکٹر کرسٹائن کو بے حد رنج تھا اور اسی کلق میں اس نے وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا ڈاکٹر کرسٹائن کے اس طرح اچانک ریٹائرمنٹ کے اعلان نے اسرائیل کو حلا کر رکھ دیا تھا انہیں اب ایک ڈاکٹر کرسٹائن جیسے ذہین سائنسکان کی اشید ضرورت تھی اسرائیل حکومت ڈاکٹر کرسٹائن کو پورس کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح سے ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس لے لیں اور ڈبل کراس لیبارٹی میں کام کرتے رہیں لیکن ڈاکٹر کرسٹائن نے ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس لینے سے انکار کر دیا اور اس نے ڈبل کراس لیبارٹی بھی چھوڑ تھی اور اسرائیل میں اپنے ایک نوائی گاؤں تاؤ ساکھ شفٹ ہو گیا تھا جہاں اس کی اپنی جاگیر تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے چونکہ اپنے ساری زندگی یہودیوں کے لیے وقف کر رہی تھی اور وہ یہودیوں کو پوری دنیا میں عالی مقام دلانے کے لیے دن رات اجداد میں مصروف رہتا تھا اس لیے اس نے شادی جیسا جنجڑ نہیں پالا تھا چونکہ اس کے دور نزدیک کا کوئی رشتے دار بھی نہیں تھا اس لیے وہ الگ تھلگ اور خاموش محول میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا ڈاکٹر کرسٹائن کو منانے کی آلہ سطح پر کوششیں کیے جاری تھی لیکن ڈاکٹر کرسٹائن نے جیسے نام ماننے کی قسم خالی تھی پھر اچانک اسرائیل حکومت کو اور اور بڑا تشکہ لگا جب انہیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کرسٹائن اپنے نوائی گاؤں کی حویلی سے گائب ہو گیا ہے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی بیچ بار اجنسیاں حرکت میں آئیں اور انہوں نے ڈاکٹر کرسٹائن کو تلاش کرنے میں زمین آسمان ایک کر دیا لیکن ڈاکٹر کرسٹائن یوں گائب ہو گیا تھا جیسے سچ مچی سے زمین نے نکل لیا ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو حویلی میں ڈاکٹر کرسٹائن کے ساتھ اس کی دیکھ بار کے لیے چند ملازمین رہتے تھے ڈاکٹر کرسٹائن کے انکار کے باوجود ان کی حفاظت کے لیے حکومت نے انہیں سپیشل گارڈز کی سہولت بھی فرام کر رکھی تھی جو حویلی کے اندر اور پاہر رہ کر ڈاکٹر کرسٹائن کی حفاظت کرتے تھے جس روز ڈاکٹر کرسٹائن گائب ہوا تھا اس روز حویلی میں ان ملازمین اور ان گارڈز کی لاشیں پائی گئی تھی جو حویلی کے اندر ڈاکٹر کرسٹائن کی حفاظت کے لیے معمور تھے حویلی میں ایسا محول دخائی دے رہا تھا جیسے وہاں گیر ملکی اجنٹوں نے حملہ کیا ہو اور حویلی میں موجود تمام ملازمین کو حلاق کر کے ڈاکٹر کرسٹائن کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے ہوں باہر موجود گارڈز کو یہ علمی نہ ہو سکا تھا کہ حویلی کے اندر ہوا کیا تھا حکومتی اجنسیوں نے پوری طور پر ان گارڈز کو اپنی حراست میں لے لیا اور ان سے پوچھ کچھ کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا گارڈز سے پوچھ کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی سراغ روسان انتائی رازداری سے حویلی اور پورے اسرائیل میں ڈاکٹر کرسٹائن کو تلاش کرتے پھر رہتے لیکن ڈاکٹر کرسٹائن کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا سراغ روسان اپنی سرطور کوششوں کے باوجود ڈاکٹر کرسٹائن کا کچھ پتا نہیں لگا سکے تھے ان کی خیال کے مطابق جن سیگرٹ اجنٹوں نے ڈاکٹر کرسٹائن کو اقواہ کیا تھا انہوں نے اپنے پیچھے ایک معمولی شاگلیو تک نہیں چھوڑا تھا وہ اجنٹ کون تھے اور ڈاکٹر کرسٹائن کو کن راستوں سے اور کھاں لے گئی تھے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا اسرائیل کے اس قدر قابل اور ذہین سائنسدان کا اقواہ معمولی بات نہیں تھی ڈاکٹر کرسٹائن جیسے سائنسدان کو تلاش کرنے کے لیے اسرائیل اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر کرسٹائن اقواہ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں سے گائب ہوا تھا ڈاکٹر کرسٹائن کسی کو بتائے بغیر ایک روز اپنی حویلی میں موجود تمام افراد کو اور پرسرار علوم میں بھی بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی تھی وزائس کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی سفلی اور قدیم علوم پر بے پناہ اعتقاد رکھتا تھا اور ان علوم پر دسترس پانے کی کوششوں میں لگا رکھتا تھا پرسرار اور سفلی علوم کے حصول کے لیے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوری دنیا کی خاک چانی تھی وہ تابات کے لاماؤ اور رہبوں سے بھی ملا تھا کافرستان کے پڑھتوں اور سیلانیوں سے بیویند کر اس نے سفلی اور پرسرار علوم کے معلومات حاصل کی تھی اور قدیم مصری جادو کے ساتھ ساتھ اس نے افریقہ کے پرسرار جنگلوں میں جا کر قدیم قبیلوں کے وش ڈاکٹروں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا تھا ان سب کے علاوہ ڈاکٹر کرسٹائن نے سفلی اور پرسرار علوم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی لائبریڈیاں چان ماری تھی جہاں سے قدیم دور کے بیشمار نسکے اس کے ہاتھ آگئے تھے اور وہ ان نسکوں سے قدیم ترین سفلی اور پرسرار علوم کے راز جان گیا تھا اور اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا جس سے وہ ان پرسرار اور سفلی علوم کا مائر بن گیا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے ان علوم کے حصول کے لیے اسرائیل کی لیبارٹری سے کئی کئی ماں کی رخصت لی تھی وہ رخصت لے کر کہا جاتا تھا اور کیا کرتا پھرتا تھا اس کے بارے میں اسرائیلی حکومت آج تک انتہاری کوششوں اور ڈاکٹر کرسٹائن کی نگرانی کرانے کے باوجود کچھ نہیں جان سکی تھی نہ ہی ڈاکٹر کرسٹائن نے کسی سے اپنی مصروفیات کا ذکر کیا تھا وہ جس خموشی سے جاتا تھا اسی خموشی سے واپس آ جاتا تھا اور اپنی کاموں میں مگل ہو جاتا تھا جس کے کام چونکہ تعمیری نویت کے اور اسرائیل کی مفادات کے لیے ہوتے تھے اس لیے اسرائیلی حکام اس پر زیادہ پریشر نہیں ڈالتے تھے اور حکام کے حکم پر اجینڈ خموشی سے اس تگو دو میں لگے رہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر کرسٹائن کی ان ایکٹیوٹیز کا پتہ چلا سکیں کہ وہ رقصت لے کر کان جاتا تھا ڈاکٹر کرسٹائن دوسرے ممالک میں جانے کے لیے خوفیہ ذرائع استعمال کرتا تھا وہ میک اپ کر کے خوفیہ راستوں سے نکلتا تھا اور مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا اس کی منزل کبھی کافرستان ہوتی تھی کبھی افریقہ کے پرسرار چملات اور کبھی تابات کی دشوار گزار اور خطرناک پہاڑی سنسلے جہاں اسے سفلی اور پرسرار علوم کا کوئی نہ کوئی مہر مل ہی جاتا تھا اور وہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کر ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتا تھا ان علوم کے حصول کی باقی رہی کرسائی قصر ڈاکٹر کرسٹان نے قدرین نسخوں سے پوری کر لی تھی جس سے وہ ایک مہر وش ڈاکٹر بن گیا تھا ڈاکٹر کرسٹان نے سفلی علوم کے ذریعے ایک شیطانی طاقت اپنے قبضے میں کر لی تھی جو اس کی سفلی اور پرسرار علوم میں اضافہ میں کرنے کا بے حد معامل کر رہی تھی اور وہ طاقت ڈاکٹر کرسٹان کو ایسے ایسے رازوں سے اگاہ کرتی تھی جنہیں جان کر ڈاکٹر کرسٹان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھی اور وہ مزید سفلی علوم کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جاتا تھا ڈاکٹر کرسٹان نے جو شیطانی طاقت اپنے بس میں کر رکھی تھی اس کا نام زامنبہ تھا زامنبہ نے ڈاکٹر کرسٹان کو تابات کاخرستان، مصر، بنگال اور افریقہ کے قدیم اور انتہائی طاقتور پرسرار علوم سے بھی روشناج کرانا سرڑ کر دیا تھا جن کے مائر اپنے دور میں اس وقت طاقت رکھتے تھے کہ وہ پوری دنیا کو تسکیر کرسکتے تھے اور پوری دنیا ان طاقت کے بچاریوں کے سامنے بے بس اور لاچار ہو سکتی تھی لیکن ان طاقت کے بچاریوں اور سفلی علوم رکھنے والوں کے سامنے ہمیشہ سے ہی روشنی کی طاقتیں سنگی دوار بنی ہوئی تھی جن کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد میں یکثر ناکامی ہوتے آئے تھے اور ان میں سے کسی کا بھی آج تک دنیا کو تسکیر کرنے کا خواہ پورا نہیں ہو سکا تھا روشنی کی طاقتیں انسانی ہوں یا جنناتی ہمیشہ شیطانی طاقتوں کا راستہ روکنے کے ساتھ ان کی تباہی اور ہنائی کا بحث بنتی رہتی تھی جن سے بڑے بڑے بچاریوں جادوگروں اور شیطانی علوم کے مہروں کو شکست کا حسام نہ کرنا پڑتا تھا زہممبہ نے ڈاکٹر کرسٹرائن کو قدیم مصر کے رونی دور کے ایک طاقتور اور شیطانی علوم کے مہر اکارم کے بارے میں بھی بتایا تھا اکارم جو قدیم دور کا ایک بہت بڑا جادوگر بچاری اور طاقت کا دیکھتا سمجھا جاتا تھا یہ بارے میں کہا جاتا تھا کہ سفلی علوم حاصل کر کے اس نے بقاعدہ شیطان کے دربار تک رسائی حاصل کر لی تھی اور پھر شیطان نے اسے اپنا نائب بنا لیا تھا شیطان کا نائب بننے کے بعد اکارم کی سفلی طاقتوں میں پیپنا اضافہ ہو گیا تھا شیطان کے حکم کے تحت وہ ان طاقتوں کا استعمال کر کے پوری دنیا پر کابس ہو سکتا تھا اور پوری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے اس دور میں بھی اکارم جیسے بڑے شیطان کو علاق کرنے کے لیے روشنی کی طاقتیں و تحرک ہو گئی تھی اور اس دور کے بوس سے جنہوں انس کو آگے لائے گیا تھا جنہوں نے مشترکہ جدوجیت کر کے اکارم جیسے شیطان کو قابو کیا تھا اکارم کو ایک پتھر کے بھت میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس بھت کو ایک ٹھوس شیطان میں قید کر کے ایسی جگہ پھینک لیا گیا تھا جہاں کسی کی سوچ بھی نہ جا سکتی تھی اکارم کو جن جنات اور انسانوں نے پتھر کا بھت پنا کر شیطان میں قید گیا تھا وہ کون تھی اور کہاں سے آئے تھے ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا شیطانی طاقتیں بھی ناکام ہو چکی تھی اور صدیان گزرنے کے بعد بھی اب تک اکارم لا پتہ تھا زم اببہ نے ڈاکٹر کرسٹائن کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب اکارم کو شیطان نے اپنا نائب بنایا تھا تو شیطان نے خوش ہو کر اسے اپنا مقصود اصہ کچھ وقت کے لیے دے دیا تھا اور اب شیطان بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اکارم کا پتہ چل جائے تاکہ وہ اس سے اپنا دیا ہوا اصہ واپس لے سکے کیونکہ اکارم شیطان کی اصہ کے ساتھ ہی گائب ہوا تھا زم اببہ نے ڈاکٹر کرسٹائن کو جب شیطانی اصہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو ڈاکٹر کرسٹائن کے دل میں بھی ایک خوائش بدار ہو گئی تھی کہ اگر کسی طرح سے اسے شیطانی اصہ مل جائے تو وہ اس کی مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کر سکتا ہے اور وہ کسی طرح سے اکارم کو تلاش کر کے اسے اپنا گلام بنا لے تو اس سے ڈاکٹر کرسٹائن کو بھی وہ تمام مرات حاصل ہو جائیں گی جو کبھی اکارم کو حاصل تھی اکارم کی مدد سے ڈاکٹر کرسٹائن نہ صرف شیطان کے دربار تک رسائی حاصل کر سکتا تھا بلکہ وہ ان تمام قوتوں کا بالک بھی بن جاتا جو اکارم کے پاس تھی اکارم اس کا گلام بن کر اسے توحیل متد تک زندہ رکھنے کی طاقت بھی دے سکتا تھا ڈاکٹر کرسٹائن اب اسی لباہری میں موجود تھا جہاں اسے آج لاش میں تل کی پرویند کر رہی کرنی تھی اور وہ اسی کی تیاری میں مضرور تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے وہاں میڈیکل کیئر کا تمام بندوں بس کر رکھا تھا لاش کے ساتھ بلڈ پریشر بتانے والی مشین بھی لگی ہوئی تھی ہارڈ پیٹ بتانے والی مشین بھی اور وہاں دوسری مشین نے ورک کر رہی تھی جو انسانی صحت کے بارے میں مقصل رپورٹس دیکھتی تھی ڈاکٹر کرسٹائن وہاں اکیلا تھا اور وہ ان تمام مشینوں کی خود ایڈجسمنٹ کر رہا تھا اور وہ ان کی ریڈنگ لے رہا تھا انسانی لاش کے ساتھ ساتھ وہ اس جن کے بھی تمام احسابی رام کی ریڈنگ لے رہا تھا تاکہ وہ ان دونوں لاشوں کو منٹین رکھ سکے اب جناتی لاش کی بون میرو انسانی لاش کی ہڈیوں میں منتقل ہونے کا حامل ہو رہا تھا اور ایک مشین پر جناتی لاش سے انسانی لاش کے منتقل ہونے والی بون میرو کی مسلسل تفصیل آ رہی تھی ڈاکٹر کرسٹائن میں سلسل اس مشین کی نگرانی کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک موجود چارٹ تھا جس پر وہ مختلف پائیوٹس نوٹ کرتا جا رہا تھا ڈاکٹر کرسٹائن کا کام چونکہ آخری مرحلے پر تھا اس لئے وہ بے حد خوش اور پرجوش دخائی دے رہا تھا اس اتمام مشینوں سے ملنے والی ریڈنگ مصبت مل رہی تھی جس سے اس کا جوش اور خوشی بڑھتی جا رہی تھی تقریبا ایک گھنٹے کے بعد مشین سے اس جناتی لاش کی بون میرو انسانی لاش میں منتقل ہونے کا کاشن مل گیا گھٹ یہ ہوئی نہ بات زامنبہ ڈاکٹر کرسٹائن نے پہلے مسرد برے لہجے میں کہا اور پھر اس نے دائیں طرف دیکھ کر زامنبہ کو آواز دی جیسے ہی اس نے زامنبہ کو آواز دی اسے لمحے اچانک اس کے دائیں طرف نیلے دوئے کی لہر سی لرائی اور دوسرے لمحے وہاں ایک ہیولہ سا لمدار ہو گیا ہیولہ خاصا لمبا چھوڑا تھا اور جسم انتہائی دوبلا بطلا اس کا سر گنجا تھا اور تھوڑی کافی آگے کی طرف نکل ہوئی تھی زامنبہ ہیولے کی ہی شکل میں راتا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے جب اسے اپنے بس میں کیا تھا تو اس نے زامنبہ کی انتہائی ڈرونی اور خوفناک شکل دیکھی تھی جس سے ڈاکٹر کرسٹائن بھی خوفزدہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے زامنبہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس کے سامنے کبھی اثر شکل میں نہ آئے اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن جب بھی زامنبہ کو پکارتا تھا تو زامنبہ اس کے سامنے نیلے ہیولے کی شکل میں نمدار ہوتا تھا حکم آقا زامنبہ نے انتہائی مہتبانہ لہجے میں کہا میرا خیال ہے کہ اب ہمارا لاش کو زندہ کرنے کا وقت آگیا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا اس کے لئے مجھے انسانی لاش کے جسم میں جانا ہوگا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے زامنبہ نے کہا ہاں اس لئے تو میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم لاش میں گس جاؤ اور دیکھو لاش کی تمام رکھوں میں جن کا سیاہ خون پہنچا ہے یا نہیں اور میں نے اس کی ہڑیوں میں جو بیون میروں منتقل کیا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ تو میں لاش کا تمام اندرونی نظام چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ٹھیک ہے آقا میں دیکھ لیتا ہوں زامنبہ نے کہا اسی لمحے ہی اللہ نیلے دوئے میں تبدیل ہوا اور دعا لیراتا ہوا انسانی لاش کی طرف پڑھتا چلا گیا ڈاکٹر کرسٹائن گوھر سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا لیراتا ہوا دعا لاش کے چاک شودہ سینے کی طرف گیا تھا اور پھر ڈاکٹر کرسٹائن نے دعا لاش کے سینے میں سماتے ہوئے دیکھا کچھ ہی دیر میں زامنبہ نیلہ دوئے بن کر لاش میں گائب ہو چکا تھا لاش ساکت پڑی تھی ڈاکٹر کرسٹائن آگے بڑھا اور لاش کے جسم پر آ گیا اور گوھر سے لاش کی طرف دیکھنے لگا کچھ دیر بعد جس طرح زامنبہ دوئے بن کر لاش کے جسم میں داخل ہوا تھا اسی طرح وہ دوئے بنہ لاش کے سینے سے نکلتا ہوا دہائی دینے لگا لاش سے نکلتے ہوئے دوئے گلائی لیتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا جب لاش سے سارا دوئے نکل گیا تو اچانک دوئے نے ایک بار دولے جیسا روگ دھار لیا سب ٹھیک ہے آقا اب آپ لاش زندہ کر سکتے ہیں زامنبہ نے کہا اور اس کا جواب سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں بے پنا شمک آ گئی کیا تم ہمیشہ کے لیے لاش میں سمانے کے لیے تیار ہو ڈاکٹر نے خوشی سے برپور لہجے میں پوچھا ہاں آقا میں تیار ہوں زامنبہ نے بغیر کسی حضر کے جواب دیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر مزید بشاشت پھیل گئی گھر تو تم یہی رہو میں لاش کے سینے میں دل لگا دیتا ہوں اس کے بعد تم لاش میں سما جانا تمہارے لاش میں سماتے ہی لاش زندہ ہو جائے گی ڈاکٹر نے کہا جو حکم حق کا زامنبہ نے اسی انداز میں کہا زامنبہ نے لاش میں جا کر جسم کا معینہ کر لیا تھا پھر ڈاکٹر نے لاش کے چند مزید ٹیسٹ لگے تو وہ مطمئن ہو گیا اور پھر فلاش کے پاس ایک ٹرالی لے آیا ٹرالی پر اپریشن میں استعمال ہونے والے انسٹرومنٹ مجود تھے اور ایک پڑا سا باکس بھی رکھا ہوا تھا باکس کے ساتھ تاریں لگی ہوئی تھی جو ایک مشین میں جا رہی تھی باکس پر چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے جو جل برجے رہے تھے اور اس پر ایک میٹر بھی لگا ہوا تھا جس کی سوئی متحرک دہائی دیری تھی اس باکس میں ڈاکٹر کرسٹائن نے پادر فرنٹس کا زندہ دل رکھا ہوا تھا جسے مشین سے منسلک کر کی متحرک رکھا جا رہا تھا ڈاکٹر نے زفید گون پینا ہوا تھا اب اسے چونکہ لاش کے سینے میں دل کی پوینٹ کاری کرنی تھی اس لئے اس نے گون پر اپرینٹ پہن لیا تھا اور چہرے پر نکاب چڑھانے کے ساتھ ہاتھوں میں گلوز بھی پہن لیا تھے اس نے سٹریچر کے قریب تیز لائٹس والا لیمپان کیا جس کی تیز روشنی لاش پر پھیل گئی اور اس کے چاک سینے کا ایک ایک حصہ واضح دخائی دینا شروع ہو گیا ڈاکٹر نے ٹرالی سے دو انسٹرومنٹ اٹھائے اور پھر وہ لاش کے چاک شدہ سینے پر چھوک گیا اور پھر وہ انتائے انہاکی سے لاش کے سینے میں دل کی پوینٹ کارے میں مصروف ہو گیا وہ دو گھنٹوں تک اپریشن میں مصروف رہا اس دوران زامبہ حویلہ بنا ایک سائیڈ پر ساکھ کھڑا رہا اس نے ڈاکٹر کو بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا تھا اور لا تعلق سے انداز میں کھڑا رہا تھا ڈاکٹر نے نہایت مہارت سے لاش کے سینے میں دل کی پوینٹ کاری کر دی تھی اور دل سے منسلک تمام وینز سٹینڈ سے لگا کر چھوڑ دی تھی دل کے ساتھ اس نے ایک چھوٹی سی آٹومیٹک مشین بھی لگا دی تھی جو دل پیٹ کرنے وینز میں دوہا نماز کھوین کے باہوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ان جسمانی انظام کو بھی کنٹرول کرتی تھی دل کی پوینٹ کاری کرنے کے بعد ڈاکٹر کرسٹائن نے لاش کے چاک شدہ سینے پر نہایت مہارانہ انداز میں سٹیچنگ کرنے چروع کر دی لاش کا سینہ سی کر ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے لاش کے جسم میں پوست تمام سوئیاں نکالنے چروع کر دی اور ان وائرز کو بھی الگ کر دیا جو لاش کے مختلف حصوں میں پوست تھی البتہ ایک وائر جو لاش کے سر کے مچینی دماغ میں لگی ہوئی تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے اسے نہیں نکالا تھا تمام وائرز اور سوئیاں ہٹانے کے بعد ڈاکٹر کرسٹائن نے لاش کے جسم پر مقصود انداز میں پٹیاں لپیشنا چروع کر دی کچھ ہی دیر میں سٹریچر پر پڑی لاش اسے دکھائی دی رہی تھی جیسے احرام مصر سے کوئی میمی لاکر وہاں لٹا دی گئی ہو اس ممے میں صرف اتنا فرق تھا کہ اس کے جسم پر لپٹی ہوئی پٹیاں نہیں تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے لاش پر سر سے پاؤں تک پٹیاں لپیڑتی تھی پٹیوں میں سے صرف لاش کے ہونٹ ناک اور آنکھوں کی جگہ ہی کھالی دہائی دی رہی تھی ورنہ اس لاش کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جانڈاکٹر کرسٹائن نے پٹیاں نہ لپیٹی ہو بس ٹھیک ہے اب تمہارا کام شروع ہو گیا ہے اور اس لاش میں سماجاؤ ڈاکٹر نے موز نکاب اتار کر ڈاکٹر کے جانب دیکھتے ہوئے کہا جو حکم آقا ڈاکٹر نے کہا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاش کے قریب آ گیا ڈاکٹر کرسٹائن سٹیچر کی دوسری جانب جا کر کھڑا ہو گیا آقا بٹیاں بجا دیں ڈاکٹر نے لاش کے سر کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے تمام لائٹس بجا دیں اب وہاں ہلکی نیلی روشنی سے تھی جو زامبہ کے جسم سے نکل رہی تھی اس نیلی روشنی میں محول اور زیادہ پرسرار ہو گیا نیلی روشنی نہ صرف سر ٹریچر پر پڑی ہوئی لاش پڑ رہی تھی بلکہ اس روشنی میں ڈاکٹر کرسٹائن کی آنکھیں اور اس کا چھے گمگاتا ہوا چیرہ بھی دکھائی دی رہا تھا لائٹس آف ہوتے ہی زامبہ نے ہاتھ آگے پڑھائے اور اس نے دونوں ہاتھ لاش کے کانوں پر رکھ دیئے پھر اچانک وہ ایک بار پھر دنوے میں تبدیل ہوا دنوے کی دو پتلی سی لکیریں سے بنی اور وہ لکیریں لاش کے چہرے کی طرف بڑھتی چلی گئیں اور پھر دنوے کی دونوں لکیریں لاش کی ناک میں گستی چلی گئیں زامبہ دنوے کے روح میں انسانی لاش کی ناک کے راستے اس میں سرائیت کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں نیلہ دوان لاش کی ناک میں گائب ہو گیا جیسے ہی دونوں کا آخری سیرہ لاش کی ناک میں گائب ہوا اس لئے میں اچانک لاش کو ایک زورتار جھٹکہ لگا جیسے سٹریچر پر زندہ انسان بہوش پڑا ہوا ہو اور اسے اچانک الیکٹرک شاک لگایا گیا ہو ریکٹر کرسٹائن نے لاش کے دونوں ہاتھ اور پانس ٹریچر سے منسلک پیلز سے باندھے ہوئے تھے اس لئے زورتار جھٹکہ لگنے ہیں باوجود لاش سٹریچر سے نہیں گری تھی اس لئے میں لاش کو ایک اور جھٹکہ لگا اور پھر لاش یوں پھڑکنا شروع ہو گئی جیسے کسی زندہ انسان کی روح قوس کی جاری ہو لاش کو اس بری طرح سے پھڑکتے دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن کے چیرے پر معمولی سا بھی ردد نہیں آیا تھا وہ بڑی دل جسپی سے لاش کو پھڑکتا ہوا دہائی دے رہا تھا لاش کچھ دیر تک پھڑکتی رہی پھر اچانک وہ پہلے کی طرح ساکت ہو گئی جیسے ہی لاش ساکت ہوئی اسی لمحے اچانک لاش نے آنکھیں کھول دیں لاش کے سرک آنکھیں تھی جیسے ان میں کھون ہی کھون گیا ہوا ہو کیا تم ٹھیک ہو ڈاکٹر کرسٹائن نے لاش کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے انہائیت دبنگ آلاز میں پوچھا ہاں آقا میں ٹھیک ہوں لاش کے ہونٹ ہلے اور اس کے موں سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی کھونکوار درندہ گرایا ہو اس جسم میں تمہیں کوئی کمی تو محسوس نہیں ہو رہی ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں آقا سب ٹھیک ہے لاش کا تمام جسمانی نظام کام کر رہا ہے لاش نے اسی انداز میں جواب دیا گوڈ کیا تم میرے کنٹرول میں ہو اور میرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا ہاں آقا میں آپ کا گلام ہوں آپ کے احکامات پر عمل کرنا میرا فرض ہے لاش نے کہا جس کے جسم میں شیطانی ذریعت زامبہ سرائط کر گئی تھی تو کیا میں تمہاری کھوپڑی بند کر دوں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں آقا آپ بے فکر رہیں میں اس لاش کے ساتھ مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوں آپ جو کہیں گے میں اسی پر عمل کروں گا زامبہ نے کہا اوکے اب تم آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ میں تمہارے مشینی دماغ میں کچھ ضروری ڈاٹا فیڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد جب میں تمہیں جگاؤں گا تو تم پر صرف میرا اکتیار ہوگا اور تمہیں ہر حال میں میرے ہر حکم پر عمل کرنا ہوگا ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا جو حکم ہاکا زامبہ نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جیسے نید کی آگوش میں چلا گیا آدھی رات کا وقت تھا عمران اپنے بیڈ روم میں انتہائی اتمنان سے اور گہری نین سو رہا تھا کمرے میں زیرو پاور کا بلب جل رہا تھا جس کی ہلکے سبزران کی روشنی کمرے میں بکری ہوئی تھی ان دنوں چونکہ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں اس لئے عمران کمرے کو ورم رکھنے کے لیے الیکٹر ہیٹر کا استعمال کرتا تھا عمران کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھتا تھا اس لئے لو پاور پر الیکٹر ہیٹر کی ہیٹر سے کمرے میں مجود سردی کافی حد تک کم ہو جاتی تھی اور عمران چونکہ فر کا بنا ہوا لہاف اٹھتا تھا اس لئے اسے سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا اور وہ اتمنان سے سویا رہتا تھا ان دنوں چونکہ عمران کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس لئے عمران سارا سارا دن فلیٹ میں ہی پڑھا رہتا تھا اور فلیٹ میں ظاہر ہے اسے کتابے پڑھنی کیا ٹی وی دیکھنے کی اور کیا خام ہو سکتا تھا سردیوں کی وجہ سے وہ اسے بار بار چائے کی دھل بھی رہتی تھی جو سلیمان چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سرو کرتا رہتا تھا سردیوں کی وجہ سے عمران چائے تھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا جیسے ہی سلیمان گرم گرم چائے لاتا تھا وہ کتاب ایک طرف رکھ کر فوراں چائے سپ کرنا شروع کر دیتا اس کا کہنا تھا کہ سردیوں میں گرم چائے پینے کا جبکہ گرمیوں میں چائے تھنڈی خرینے کا نتف آتا ہے آج بھی عمران سارا دن کتاب میں پڑھتا رہا تھا رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے چائے پی تھی اور پھر وہ ایک ذہیم معلوماتی کتاب لے کر رہاپ میں گز گیا تھا اور دیت تک کتاب پڑھتا رہا تھا پھر جب وہ کتاب پڑھ پڑھ کر تھا گیا تھا اور نین سے اس کی پلکیں بوجل ہونی شروع ہو گئیں تو اس نے کتاب بند کر کے اسے سائیڈ کی ٹیول پر رکھا اور رہاپ میں گز گیا چانہی لمحوں میں اسے نیندریں آ لیا اور وہ سو گیا کمرے میں زیرو پاور کے غلق کے ساتھ ہی وال کلاک لگا ہوا تھا جس کی ریڈیم سونیاں چمک رہی تھی کلاک پر رات کے دو بجنے میں تین سیکنڈ باقی تھے اور سیکنڈوں والی سوئی ٹک ٹک کرتی ہوئی اپنا رون لگاتی ہوئی اوپر اٹھتی جا رہی تھی ابھی دو بجنے میں پندرہ سیکنڈ باقی تھے کہ اچانک کمرے کی بند کھڑکی کھل گئی اور کھولی کھڑکی سے سردھاوائیں اندر آنا شروع ہو گئی کھڑکی پر ایک پردہ بھی لگا ہوا تھا جو تیز ہوا کے وجہ سے بری طرح سے لرانا شروع ہو گیا تھا سردھاوائے کے اندر آتے ہی کمرے کا ٹمپریچر جو نارمل تھا یک لکت ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا پھر سیکنڈ کی سوئی تھوڑا اور اوپر ہوئی ہو گی کہ اچانک جلدہ ہوا الیکٹرک ہیٹر خود بخود آف ہو گیا اور اس کے ساتھ اس زیرو پاور کا بلب بھی پوچھ گیا کمرے میں پہلے جو کھاموشی اور سکون چھایا ہوا تھا وہ کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا سائیں سائیں کرتی اندر آتی سردھاوائے اسے کمرے میں تھندک پھیلتی جاری تھی اس تھندک کا اثر سب سے پہلے عمران کے چیرے پر ہوا تھا جو یک لکت سرک ہونا شروع ہو گیا تھا عمران کے دونوں ہاتھ جو پہلے لہاو سے باہر تھے اب سردی لگنے کی وجہ سے اس نے نین کے عالم میں ہی دونوں ہاتھ لہاو کے اندر کر لیے وال کلاک کے سیکنٹوں والی سوئی نے ٹک ٹک کرتے ہوئے جیسے ہی اپنا رون مکمل کیا اس لئے میں وال کلاک نے دو بچنے کا اعلان کر دیا عمران نے چونکہ کلاک کا والیم کمکرخہ تھا اس لئے کلاک سے کنٹے بچنے کی آواز بے حد دیمی تھی کمرے کا ہیٹر اور لائٹ بلب چونکہ آف ہو چکا تھا اس لئے وہاں گھپ اندھیرہ جھا گیا تھا جیسے ہی کلاک کا دوسرا گھنٹہ بجا اسی لمحے کھڑکی سے ہوا کا ایک اور تیز جنکہ سائیں کی آواز کے ساتھ اندر آیا اور اس شور کی آواز سے عمران کی آنک کھل گئی کمرے میں سچ مچ اندھیرہ ہے یا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے کہ آنکھیں کھولنے کے باوجود بھی مجھے ہر طرف اندھیرہ دہائی دے رہا ہے عمران نے حیرت پر علاجے میں بڑ بڑاتے ہوئے کہا کمرے میں اس قدر اندھیرہ تھا جیسے اماواز کی رات ہو اور اس رات میں ہاتھ کو ہاتھ تک دسائی نہ دے رہا ہو اندھیرے کے ساتھ ساتھ عمران کو کمرے میں سردی کا احساس بھی ہو رہا تھا اس نے سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن بنا اندھیرے میں اسے کھلی ہوئی کھڑکی کیسے دھوائی دے سکتی تھی الوطہ اسے کھڑکی کی طرف سے سرد ہوا کے اندر آنے کی سائیں بتا رہی تھی کہ جیسے واقعی کھڑکی کھلی ہوئی ہو لگتا ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس سے سرد ہوایں اندر آ رہی ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کھڑکی خود بند کی تھی اور اس کا لاکھ بھی لگا دیا تھا پھر خود با خود کھڑکی کیسے کھل سکتی ہے عمران نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرت پر لہجے میں کہا اسے بہ خوبی یاد تھا کہ اس نے رات کھڑکی خود بند کی تھی اور اسے لاکھ بھی لگایا تھا اور اس کے علاوہ ہیٹر بھی آف تھا اور نائٹ بلب بھی پجا ہوا تھا پاکشیا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تھی لیکن عمران نے چونکہ فلیٹ میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیوی پاور یو پی ایس لگا رہا تھا اس لئے اگر لہج چلی بھی جاتی تو یو پی ایس کی وجہ سے زیرو پاور کا بلب اور ہیٹر ران رہتا تھا اس لئے عمران بلب اور ہیٹر کے آف ہونے پر حیران ہو رہا تھا اس نے یو پی ایس کی نئی بیٹرییں لگوائی تھی جو کم از کم سال بھر زکون سے چلتی تھی اس لئے ان کا انترین جلدی ڈاؤن ہو جانا ناممکن تھا یو پی ایس کا اوور لوڈ ہونا بھی ناممکن تھا کیونکہ عمران نے پانچ ہزار وارٹ کا یو پی ایس لگا رہا تھا جس کے ساتھ تین ہیوی بیٹری لگی ہوئی تھی جو اس جیسے ایک ایک ہزار وارٹ کے چار ہیٹروں کا لوڈ تو آسانی سے اٹھا ہی سکتا تھا اور فلیٹ میں صرف یہی ایک الیکٹر ہیٹر آن اٹھا تھا سلیمان اپنے روم میں گیس ہیٹر چلاتا تھا کھڑکی سے آنے والی سرد ہوا سے کمرے کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا اور عمران سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اٹھ کر کھڑکی بند نہ کی تو کمرے کی سردی اتنی بڑھ جائے گی کہ کمرے کا ٹمپریچر نکتہ انجماعت تک ہون جائے گا اور اس کا جسم لہاف میں ہونے کے باوجود کلفی کی طرح چاہ جائے گا گو کہ اس کا لہاف سے نکلنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن اس نے چاروں نہ چار لہاف اٹھایا اور بیٹ سے اتھر کر کھڑکی بند کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ابھی وہ کھڑکی کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ تھٹک گیا اس کے چیرے پر یک لکت انتائی حیرت کے تاثرات نمدار ہو گئے وہ اچانک مجلکی سے تیزے سے مڑا اور اندیرے میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا لیکن اندیرہ اس قدر زیادہ تھا پسے کچھ دخائی نہیں تہرہ تھا کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے امران نے اپنے پیچھے کسی کے تیز سانس لینے کی آواز سنی تھی اور یہ آواز اتنی تیز تھی کہ اسے سانس کی گرمائش اپنی گردن کے پچھلے حصے تک آتی محسوس ہوئی تھی وہ پلٹا تو گرم گرم سانسیں اسے اپنے چیرے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی گرم سانسوں کا احساس ہوتے ہی امران کئی ادم پیچھے ہٹ گیا تھا اسے اب اپنے سامنے کسی کے مجودگی کا بھی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے کوئی لمبا تھلنگا اور انتائی طاقتور انسان اس سے ایک یا دو فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو دوسرے انسان کی مجودگی کا احساس ہوتے ہی اس کے احساب دھن گئی کون ہے کون ہے یہاں امران نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے گرہٹ پڑے لہجے میں کہا میں زارکہ ہوں شہزادی زارکہ اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی اور امران یوں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اچانک کسی نے اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی ہو زارکہ کون زارکہ اور تم یا میرے کمرے میں کیسے آئی ہو امران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا میں پرسرار دنیا سے آئی ہوں اس کمرے تک کانے کے لیے مجھے تحیل سفر کرنا پڑا تھا اور میں تمہارے کمرے کی ایک کھڑکی کھول کر اندر آئی ہوں لڑکی کی آواز سنائی دی آواز بہت مترنم اور لوچ بری تھی اور وہ جو کوئی بھی تھی امران سے ساپ مقامی زبان میں بات کر رہی تھی اور یہ آواز سن کر امران بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا یہ لڑکی کی عمر بیس سے اکیس سال کے لگ بگ ہوگی برسرار دنیا تحیل سفر میں کچھ سمجھا نہیں امران نے حیرت پر علاج میں کہا میں تمہیں سب سمجھا دوں گی تم جا کر اپنے بستر پر بیٹھ جاؤ لڑکی نے جواب دیا جس نے اپنا نام زارکہ بتایا تھا بستر پر کیوں میں یہی کھڑا ہوں تم بتاؤ میں سن رہا ہوں امران نے کہا نہیں میری تاستان توحیل ہے کھڑے رہ کر تم تھک جاؤ گے اس لئے اتمنان سے جا کر اپنے بستر پر یا کسی کرسی پر بیٹھ جاؤ پھر میں تمہارے پاس آ کر تمہیں ساری بات بتا دوں گی زارکہ نے کہا امران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندھیرہ اس قدر گہرا تھا کہ اسے لڑکی کا حیویلہ بھی دخائی نہ دے رہا تھا البتہ اسے اپنے سامنے کسی لڑکی کے مجود ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے جسم کا روان روان کھڑا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کے سامنے مجود لڑکی کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے تھا کیا تم انسان ہو امران نے چینل میں خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا نہیں میں انسان نہیں ہوں زارکہ نے جواب دیا امران کے چہرے پر تشویش ابر آئی انسان نہیں ہو تو پھر تم کون ہو امران نے پوچھا میں تمہیں اپنے بارے میں سب بتا دوں گی تم بیٹھو تو زہی زارکہ نے کہا یہاں بہت اندھیرہ ہے مجھے کچھ دہائی نہیں دے رہا میں اندھیرے میں نہ اپنے بستر تک پہنچ سکتا ہوں اور نہ کسی کرسی تک امران نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں تمہیں بیٹھنے کے لئے کسی دے دیتی ہوں زارکہ نے کہا اور امران ایک بار پھر چھوک پڑا کیا تم اندھیرے میں دیکھ سکتی ہو امران نے حیرت پر لہجے میں پوچھا ہاں میں اندھیروں کی شہزادی ہوں اندھیرے میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں زارکہ نے کہا شہزادی زارکہ کیا مطلب کیا تم کسی ملک کی شہزادی ہو امران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا نہیں میں کسی ملک کی نہیں اکارم کی شہزادی ہوں اکارم میرا آقا ہے میں اس کی کنیز بھی ہوں اور اس کی شہزادی بھی تم مجھے ایک پرنسس بھی کہہ سکتے ہو زارکہ نے کہا اس علمے میں امران کو اپنے قریب ایک کرسی کا احساس ہوا لگتا ہے میں نیند میں ہوں اور نیند میں مجھے پرانے دور کے کسی پادشاہ یا شہنشاہ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا نہیں میں کسی بادشاہ یا شہنشاہ کی بیٹی نہیں ہوں اور نہ ہی تم اس وقت نیند میں ہو تم جاگ رہے ہو اور میں حقیقت میں اس وقت تمہارے سامنے مجھے مجھود ہوں بیٹھ جاؤ میں نے تمہارے پیچھے ایک کرسی رکھ دی ہے زارکہ نے کہا امران نے ہاتھ بڑھا کر چیک کیا تو واقعی اس کے پیچھے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی امران کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے مجھود لڑکی انسان نہیں ہے وہ گیر مرئی مخلوق ہے جو انسانی آواز میں اس سے بات کر رہی ہے اس لیے اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور ماؤس دین کا ورد کرنا شروع کر دیا یہ سب تم پیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو زارکہ نے کہا اور امران بے اکتیار اچھل پڑا کیونکہ یہ سب دل ہی دل میں بڑھ رہا تھا اور زارکہ نے جس انداز میں اس سے بات کی تھی اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ امران کے دل کی بات جان سکتی ہو کیا مطلب تمہیں کیسے علم ہوا ہے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں امران نے حران اتوے پوچھا میں بلیک پرنسس ہوں اور میں چونکہ اکارم کی شہزادی ہوں اس لیے میں اس دور کے انسانوں کے دماغوں میں آسانی سے جانگ سکتی ہوں انسان کے دل اور دماغ ہم آنگ ہوتے ہیں اس لیے دل کی بات دماغ میں ضرور ہوتی ہے جس کے بارے میں مجھے آسانی سے علم ہو جاتا ہے کہ سامنے موجود انسان کے دل میں کیا ہے زارکہ نے کہا تو امران نے بے اکتیار ہون پچھ لیے زارکہ کے اس جواب نے امران کے دل میں شہب کی کوئی کنجاج نہیں چھوڑی تھی کہ اس کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہے جو ماروائی بھی دنیا ہو سکتی ہے اور جناتی دنیا بھی کک کک کون ہو تم امران کے موں سے اس بار قدر متحوش زدہ آوات نکلی پہلے بیٹھو پھر بتاؤں گی زارکہ نے اسی انداز میں کہا جو بار بار امران کے بیٹھنے پر اسرار کر رہی تھی امران چینل میں اندیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا پھر وہ کچھ سوچ کر کھاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا یہ ہوئی نہ بات اب میں بھی تمہارے سامنے بیٹھ جاتی ہوں زارکہ کی آواز سنائی دی اور پھر امران نے کرسی کے گسیشنے اور اس پر کسی کے بیٹھنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی کیا تمہارا تعلق ماروائی دنیا سے ہے امران نے چینل میں تحقف کے بعد پوچھا ہاں ایسا ہیک سمجھ لو زارکہ نے جواب دیا سمجھ لو کیا مطلب اگر تمہارا تعلق ماروائی دنیا سے نہیں ہے اور تم کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہو امران نے حیرت بری لہجے میں پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میرا کس دنیا سے تعلق ہو سکتا ہے زارکہ نے جیسے مسکراتے ہوئے پوچھا مجھے تھے تم بدروہوں کی ملکہ لگتی ہو بدروہ ہونے کی وجہ سے تمہارا تعلق بدروہوں کی دنیا سے ہی ہو سکتا ہے امران نے کہا نہیں میں بدروہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرا تعلق بدروہوں سے ہے زارکہ نے کہا تو پھر کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے امران نے مو بنا کر کہا ہاں میں جناتی دنیا سے آئی ہوں اور میرا تعلق جنات سے ہی ہے زارکہ نے کہا اور عمران اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک اس کی گھرسی میں ہزاروں بول کرنٹ دوڑ گیا ہو اس کی آواز اور آنکھیں اوز زیادہ پھیل گئی تھی کہاں کیا تم سچ کہہ رہی ہو کیا وہاں کی تم جنات سے تعلق رکھتی ہو عمران نے حق لاتے ہوئے کہا اس کے سامنے قوم جنات کی ایک مقلوق تھی جس کا اپنے سامنے آنے کا بتصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس کا اس طرح حق لانا قدرتی سی بات تھی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں میں قوم جنات سے ہوں اس لئے تو دو ہزار سالوں سے زندہ ہوں زارکہ نے کہا دو 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 ہزار سال تم دو ہزار سال پرانی مقلوق ہو عمران نے اسی انداز میں کہا تم ڈروں نہیں میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پنچانے کے لئے نہیں آئی ہوں زارکہ نے کہا تتہت تو کیا وہ اس سے شادی کرنے کے لئے آئی ہو عمران نے کہا تو زارکہ بے اختیار ہنس پڑی نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی زارکہ نے کہا کیوں کیا میں اتنا بدصورت ہوں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی ہو عمران نے کہا ایسی بات نہیں ہے زارکہ نے جیسے موہ بنا کر کہا تو پھر کیسی بات ہے عمران نے بڑی بوڑیوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا اب عمران کا خوف قدر زائل ہو چکا تھا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارکہ نے کہا شادی سے بھی ضروری ہوں تم تو شادی کے نام سے ہی اس طرح شد رہی ہو جیسے تمہاری قوم میں شادیاں ہوتی نہ ہو عمران نے اپنے مقصود انداز میں کہا ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں لیکن میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تعلق اکارم سے ہے اور میں اکارم کی کنیز ہوں زارکہ نے کہا یہ اکارم کس کا نام ہے کیا وہ تمہارا چچہ زاد ہے یا مامو عمران نے کہا تم الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا وقت ضائع مت کرو آدھی رات گزر چکی ہے میں تمہارے پاس صرف رات کے اندیرے میں ہی آ سکتی ہوں جیسے ہی اندیرہ ختم ہونا شروع ہوگا مجھے فوراں یہاں سے جانا پڑے گا ورنہ میرے پر جل جائیں گے اور میں یہیں بسم ہو جاؤں گی زارکہ نے اس پار قدر گسیلے لہجے میں کہا پر تو کیا تم پرندار قسم کی جنزادی ہو عمران نے کہا ہاں اگر میرے پر نہ ہوتے تو میں اڑے بغیر اتنا توحیل سفر کر کے تمہارے پاس کیسے آتی زارکہ نے کہا تم آئی کہاں سے ہو عمران نے پوچھا مصر کے سرک احرام سے زارکہ نے کہا تو عمران ایک بار پھر چھونک پڑا مصر کے سرک احرام سے یہ سرک احرام کہاں ہے جہاں تک احراموں کے بارے میں مجھے معلوم ہے ان میں سے کوئی بھی احرام سرک رنگ کا نہیں ہے عمران نے کہا تم ظاہری احراموں کی بات کر رہی ہو میں اس احرام کی بات کر لیوں جو ابھی زیر زمین ہے اور دنیا کے سامنے زہر نہیں ہوا ہے زارکہ نے کہا تو عمران کے چیرے پر حیرت ناچنے لگی کیا ابھی زمین کے نیچے اور بھی عجوبے باقی ہیں جو بھی زہر نہیں ہوئے ہیں عمران نے حیرت پر علاجے میں کہا ہاں ابھی قدیم دور کے بیشمار عجوبے باقی ہیں جو زیر زمین مجود ہیں اور جن کے بارے میں دنیا لا علم ہے وہ عجوبے ایسے ہیں جن کے سامنے اس دور کے عجوبوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اگر زہر زمین عجوبے کھل جائیں تو انہیں دیکھ کر دنیا کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جائیں اور کسی کو اس بات کا یقین ہی نہ آئے کہ اس قدیم دور کی دنیا اس قدر حیرت ناک اور عیسرانوں سے پر تھی زارکہ نے کہا کن عیسرانوں کی بات کر رہی ہو تم عمران نے پوچھا وہ جو ابھی زہر زمین وجود ہیں اور دنیا سے چھپے ہوئے ہیں زارکہ نے جواب دیا تو کیا تم میرے سامنے انہیں عیسرانوں سے پردہ اٹھانے کے لئے آئی ہو عمران نے موہ بنا کر کہا نہیں میں تمہیں عیسرانوں کی اس دنیا میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں زارکہ نے کہا مجھے وہ کیوں میں وہاں تمہارے ساتھ جا کر کیا کروں گا عمران نے سر جٹک کر کہا تم اکارم کے بارے میں کیا جانتے ہو زارکہ نے پوچھا یہ کہ اس کا نام اکارم ہے اور وہ تمہارا آقا ہے تم اس کی شہزادی بھی ہو اور کنیز بھی یہی سب تو بتایا ہے تم نے مجھے اس کے بارے میں عمران نے کہا ہم اس کا مطلب ہے کہ تم اکارم کے پسے منظر سے آگا نہیں ہو زارکہ نے وہ بنا کر کہا کیسا پسے منظر عمران نے چونکر کہا میں تمہیں بتاتی ہوں زارکہ نے کہا ایک منٹ کچھ بتانے سے پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ عمران نے کہا کیا بتاؤں زارکہ نے پوچھا تم حقیقت میں کون ہو اور تم میرے یہاں پاس کیوں ہائی ہو اس کے علاوہ تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی اور مجھے اس طرح اندھیرے میں تمہارے سامنے کب تک بیٹھے رہنا ہے اور یہ میرے آرام کا وقت ہے مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سونے جانا ہے عمران نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا آدھی رات تک تم اعتمران سے سو چکے ہو اور میں جانتی ہوں اس وقت تمہاری آنکھوں میں نیند کا شائعبہ تک نہیں ہے تم فریش ہو تمہاری آنکھوں میں کچھ دیر پہلے جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا ہے رہی بات میری حقیقت کی تو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے اور میں ایک جنزادی ہوں میں دو ہزار سال سے زندہ ہوں اور اس کی شہزادی ہوں میں تمہارے پاس ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں جسے تم ہی سل جا سکتے ہو اور میرے ساتھ ساتھ میرے آقا اکارم کی مدد کر سکتے ہو جس ایکڑوں سال سے ایک پتھر میں قید ہے زارکا نے کہا اکارم پتھر میں قید ہے عمران نے حیرت پر علاجے میں کہا ہاں اسے صدیوں پہلے چانے انسانوں اور جنہوں نے مل کر پتھر کا بھت بنا دیا تھا اور پھر اکارم کا بھت ایک بہت بڑی چٹان میں چھپا دیا تھا اور پھر اس چٹان کو ایسی جگہ پھیک دیا گیا تھا جہاں کوئی احسانی سے نہ پہنچ سکتا ہو میری آقا کا تعلق بھی قوم جنات سے ہی ہے اس کی چانے انسانوں اور جنات سے دجمنی چلی آرہی تھی انسانوں اور جنات کا ایک ایک قبیلہ آقا سے شدید نفرت کرتے تھے وہ سب آقا کی بڑھتی ہوئی طاقتوں سے خائف تھے اور انہیں ڈر تھا کہ اگر آقا آقا کی طاقتیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو ایک دن وہ جنات اور انسانوں کوئی قبیلوں پر قبضہ کر لے گا اور انہیں آقا کے سامنے سر چکانا پڑے گا اس لئے انسانوں اور جنات قبیلے کے سرداروں نے مل کر آقا 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 رم سے چھڑکارا پانے کے لئے خفیہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا وہ آقا کے گرد موت کا جال پھن رہے تھے انہوں نے رات کے اندیرے میں آقا پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا لیکن آقا کوئی ان کی سازنش کی خبر ہو گئی آقا نے انسانی اور جناتی قبیلے کے سرداروں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ان کے قبیلوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ان پر داکتوں کی داہک بٹانا چاہتا ہے لیکن انسانی اور جناتی قبیلے والے جیسے آقا کی کوئی بات ماننے کے لئے تیاری نہ تھے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اچانک آقا پر حملہ کر دیا انہوں نے آقا پر جان لیوہ حملہ کیا تھا لیکن چونکہ آقا نے پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا اس لئے انسانی اور جناتی قبیلوں کے سردار آقا کو حلاق نہیں کر سکے تھے لیکن آقا کو راستے سے ہٹانے کی ان کی سازش ضرور کامیاب ہو گئی تھی انہوں نے آقا کو بتھر کا بودھ بنا دیا تھا وہ آقا کے بودھ کو تو نہ چاہتے تھے لیکن آقا کے حفاظتی انتظامات کی وجہ سے وہ اس مقصد میں بھی ناکام رہے تھے اس لئے انہوں نے آقا کے بودھ کو ایک چٹان میں قید کیا اور چٹان کو نام معلوم مقام پر پھینک دیا بعد میں معلوم ہوا کہ جنوں اور انسانوں کے سرداروں نے مل کر بڑے اور سنگلاک پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا تھا میں اور میری چار بہنیں جو کہ آقا کی کنیزیں تھی اور آقا نے ہمیں اپنے دربار میں شہزادیوں کا درجہ دیا ہوا تھا اس لئے انہوں نے ہمیں اپنی نشانیاں دے رکھی تھی تاکہ اگر آقا کو کچھ ہو جائے تو ہم پانچوں شہزادیاں ان کی مدد کو پہنچ سکیں اگر اور کوئی معاملہ ہوتا تو ہم پانچوں بہنیں جا کر آقا کو انسانوں اور جنوں کے سرداروں سے بچا کر لا سکتی تھی لیکن ان جنوں اور انسانوں کے پاس کچھ اہزی طاقتیں تھی جو ہمیں ان کے سامنے جانے سے روک رہی تھی ہمیں ان باتوں کا علم تب ہوا جب آقا کو انسانوں اور جنوں کے سرداروں نے پتھر گابت بنا کر پہاڑ کے نیچے لجا کر دفن کر دیا آقا کو قید کرنے کے بعد انسانوں اور جنوں کے سرداروں نے آقا کا محل بھی تباہ کر دیا تھا اور وہ ہمیں بھی تلاش کرتے پیر رہے تھے کہ کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم پانچ بینوں کے پاس آقا کی نشانیاں ہیں جن کی مدد سے ہم اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں جہاں آقا کو پتھر کا بٹ بنا کر ایک چٹان میں چھپا کر دفن کر دیا گیا ہے اس لیے وہ ہم پانچ بینوں کو بھی حلا کرنا چاہتے تھے لیکن ہم ان سے بچنے کے لیے پاتال میں چلی گئی تھی اور ایک ایسی خفیہ جگہ جا چھپی تھی جہاں انسان اور جنات نہیں پہنچ سکتے تھے ہمیں چونکہ وہاں تحیل عرصہ تک رہنا تھا اس لیے ہم پانچوں بینیں اس خفیہ جگہ پر جا کر سو گئیں انسانوں کی زندگیاں تو اتنی تحیل نہیں ہوتی لیکن جنات سیکڑوں سالوں تک زندہ رہتے ہیں اس لیے ہمیں اس وقت تک اس خفیہ مقام پر رہنا تھا جب تک کہ انسانوں کے قبیلے کے سردار اور جناتی قبیلے کے سردار ہلاک نہ ہو جاتے انسانی قبیلے کے سردار تو جلد ہلاک ہو گئے تھے لیکن جناتی قبیلے کے سردار کی زندگی بہت تحیل تھی جس سے بچنے کے لیے ہمیں کم بز کم پانچ ہزار سالوں تک اس سے چھپے رہنا تھا اس کے بعد ہم خود ہی جاگ جاتی اور پھر ہم پانچوں بینیں اس جگہ پہنچ جاتی جہاں آقا قید ہے ہم آقا کو قید سے نکال کر انہیں چٹان سے بہر نکال دی اور ان پر کیا گیا جادو ختم کر دیتی ابھی ہمارا وقت پورا ہونے میں تین ہزار سال باقی ہیں ہمیں ابھی مزید تین ہزار سال تک سونا تھا لیکن تمہاری دنیا کے ایک انسان نے ہمیں وقت سے پہلے جاگ جانے پر مجبور کر دیا وہ انسان نہ صرف ہمیں اپنے بس میں کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے بلکہ اسے اس جگہ کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے جہاں آقا قید ہے وہ انسان آقا آقا قید کو اپنا گلام بنانا چاہتا ہے اسے معلوم میں کہ آقا آقا قید کی طاقتیں لا مدود ہیں اور اگر انہیں قید سے ازاد کر کے جگہ دیا جائے تو اس کی مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اس لئے وہ شخص اس کوشش میں لگا ہوئے کہ وہ کسی طرح سے آقا قید تک پہنچ جائے زارکہ نے یہ سب کہا اور خاموش ہو گئی عمران خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اس نے ایک بار بھی زارکہ کو بولنے سے روکنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کون ہے وہ انسان جس نے وقت سے پہلے تمہیں جاگنے پر مجبور کی ہے اور تمہارے آقا اکارم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے زارکہ کے خاموش ہونے پر عمران نے اس سے پوچھا اس شخص کا اطالق اسرائیل سے ہے وہ یہودی ہے زارکہ نے کہا عمران اسرائیل اور یہودی کا سن کر بے اکتیار چونگ پڑا کیا نہ ہم ہے اس کا عمران نے پوچھا وہ جدید دور کا ایک سائنستان ہے اور اس نے پرزرار علوم میں بھی بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی ہے اس کا نام ڈاکٹر کرسٹائن ہے زارکہ نے کہا اور ڈاکٹر کرسٹائن کا سن کر عمران بے اکتیار چونگ پڑا اسے اسرائیلی سائنستان ڈاکٹر کرسٹائن کے بارے میں خاصی معلومات تھی کہ وہ ٹاپ کا سائنستان ہے جس نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو واقعی ناقابل تذکیر بنانے میں بے پناہ کام کیا تھا اور اس کی پوری دنیا میں نام تھا کیا ڈاکٹر کرسٹائن سائنسی علوم کے ساتھ سفلی اور ماروائی علوم کا بھی مائر ہے عمران نے حیرت پر علاجے میں پوچھا ہاں وہ سفلی اور پرسرار علوم کا بہت بڑا مائر ہے اس کے پاس دنیا کے تمام سفلی اور پرسرار علوم کی معلومات ہیں جن میں سے اس نے بہت سے علوم پر دسترست حاصل کر رکھی ہے ان علوم کی مدد سے اس نے ایک شیطانی ذریعت کو بھی اپنے بس میں کر رکھا ہے جس کی مدد سے وہ شیطانی علوم کے خفیہ رازوں سے بھی اگاہ ہو گیا ہے اس شیطانی ذریعت کا نام زامبہ ہے زامبہ شیطان کا خاص نمائندہ ہے جسے دنیا بھر کے شیطانی اور پرسرار علوم پر دسترست حاصل ہے اور وہ بیشمار شیطانی رازوں سے اگاہ ہے زامبہ نے ہی ڈاکٹر کرسٹائن کو آقا آکارم اور ہمارے بارے میں معلومات فرام کی تھی اور اس نے ڈاکٹر کرسٹائن کو بتایا تھا کہ وہ ہم پانچ پہنوں اور آقا آکارم تک پیسے پہنچ سکتا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے اس کے بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو ایک ساتھ چار وجود رکھتی ہے اس مخلوق کا جسم انسانی ہے مگر اس کا آدھا دھماک اور اس کی رگوں میں دھونے والا سیاہ دھوانما کھون جنناتی ہے اسی طرح ڈاکٹر کرسٹائن نے اس مخلوق کے جسم اور دھماک میں مشینے بھی لگا دی ہیں اب وہ مخلوق انسانی طاقتی بھی رکھتی ہے جنناتی بھی اور مشینی بھی چوتھے نمبر پر جب شیطانی ذریعت زامبہ نے اس مخلوق کے جسم میں روح بن کر سرائیت کی تھی تو وہ مخلوق حیرت انگیز کوپتوں کی مالک پانے جائے گی انسانی جسم ہونے کے باوجود وہ مخلوق جنناتی اور شیطانی طاقتوں کی ایک ایسی جیتی جاگتی مسال ہوگی جسے کسی بھی صورت میں اس تذکیر نہیں کیا جا سکے گا دیکٹر کرسٹائن اس مخلوق کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا اور اس سے اپنے احکامات کی تعمیل کرائے گا شیطانی ذریعت ہونے اور جنناتی طاقتیں ہونے کی وجہ سے اس مخلوق سے دنیا کے بڑے بڑے کام لیے جا سکتی ہیں انسانی جسم والی وہ انوکی مخلوق نہ صرف جننات کی طرح قائب ہو سکتی ہے بلکہ ایک لمحے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی ہے یہاں تک کہ اس مخلوق کے ذریعے زمین اور زمندروں کی گہرائیوں کے ساتھ ساتھ آسمان کے وسطوں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے دیکٹر کرسٹائن اس مخلوق کے ذریعے انسانی بستیوں کے ساتھ جنناتی بستیوں کو بھی تباہ کرنے اور انہیں اپنے بس میں کرنے پر قادر ہو گیا ہے دیکٹر کرسٹائن نے اس مخلوق کا نام اس شیطانی ذریعے سے ہی منصوب رکھا ہے وہ اسے زامبا ہی کہتا ہے زامبا کے حدث سے وہ ہم پانچ بینوں اور اکارم تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اکارم کو حاصل کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرسکے دیکٹر کرسٹائن کے عزائم چونکہ شیطانی ہے اور اس نے ہماری دنیا میں مداخلت کرنی شروع کر دی ہے اس لئے ہم اس سے بے حد نہ لائیں اس کے قبضے چونکہ زامبا ہے اس لئے ہنا ہم شہزادیاں اسے روک سکتی ہیں اور نہ ہی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں زامبا ہمیں تلاش کرتا ہوا اس تاریخ مبد میں پہنچ گیا جہاں ہم تابوتوں میں سوئی ہوئی تھی زامبا نے ہمارے تاریخ مبد کی حفاظتی طاقتوں سے بچنے کے لئے اپنے سارے جسم پر کالی چمگادروں کا کھون لگا رکھا تھا وہ جب ہمارے مبد میں آیا تو وہاں ہر طرف کالی چمگادروں کے کھون کی بو پھیل گئی پھر زامبا آگے بڑھا اور اس نے ہمارے تابوتوں کو چھونا شروع کر دیا اور ان تابوتوں میں جھانک کر ہمیں دیکھنے لگا اس کی کھون الود چمگادروں والے کھون الود ہاتھ جیسے ہی ہمارے تابوتوں سے ٹکرائے تو ہم فوراں جاگ گئیں ہمیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر زامبا گھبرا گیا اور فوراں وہاں سے بھاگ گیا اس کے جاتے ہی ہم تابوت سے باہر نکل آئیں اور جب ہم نے اپنی پرسرار طاقتوں سے یہ معلوم کیا کہ یہاں کالی چمگادروں کا کھون لگا کر کون آیا تھا تو ہمیں وہی زامبا اور اس کے آقا کا فتح چل گیا اور ساتھ ہی ہمیں ان کے ارادوں کا بھیلم ہو گیا ڈکٹر کرسٹائن کے ارادے چونکہ انتہائی خطرناک اور بھیانک تھے اس لئے ہم پانچوں بینے نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کس طرح سے ڈکٹر کرسٹائن اور زامبا سے بج سکتی ہیں اور کس طرح سے زامبا اور اس کے آقا کو اپنے دفعہ میں آنے سے روک سکتی ہیں آپس میں مشورے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پانچوں بینے نے اپنے پرسرار علوم سے بھی مدد لی تھی پرسرار علوم نے ہمیں اس مسئلے کا حل بتایا تو ہم مطمئن ہو گئی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈکٹر کرسٹائن کیونکہ ایک انسان ہے اور اس انسان نے زامبا جیسی مخلوق کو تذکیر کیا ہے اس لئے ڈکٹر کرسٹائن اور زامبا کو ہماری دنیا میں آنے سے ایک ہی انسان روک سکتا ہے اور وہ انسان تم ہو صرف تم زارکا نے کہا اور خاموش ہو گئی روک سکتا ہوں عمران نے چونکر کہا اس کے لئے تمہیں ڈکٹر کرسٹائن کو ہلاک اور زامبا کو فنا کرنا ہوگا اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو کوئی اور نہیں زارکا نے کہا لیکن کیسے میں بھلا ڈکٹر کرسٹائن جیسے معفوق الفدرت انسان کو کس طرح سے ہلاک کر سکتا ہوں جس کے پاس دنیا بھر کی علوم ہے اور اس نے ایک طاقت اور شیطانی ذریعت کو اپنے تابع کر رکھا ہے وہ تو مجھے اپنی طاقتوں سے امران نے چونکر پوچھا ڈکٹر کرسٹائن اور زامبا آقارم تک پہنچ کر اسے جگا کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکیں اگر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے آقارم کو کیسے ازاد کر کے جگا دیا جائے تو ڈکٹر کرسٹائن اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا زامبا کے ساتھ جب اجاکہ آقارم کے سامنے بھیائے گا تو آقا ان کو خود ہی قدم کر دے گا زارکا نے کہا یہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کر اپنے آقا آقارم کو جگا دو تاکہ وہ تم لوگوں کو قابو نہ کر سکے امران نے کہا اگر ایسا ممکن ہوتا تو مجھے تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی زارکا نے کہا کیا مطلب کیا تم چاہتی ہو کہ میں جا کر ڈکٹر کرسٹائن اور اس کے ملٹی مین کو ہلاک کر دوں امران نے چونکر کہا یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو اس لئے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں زارکا نے جواب دیا میرے پاس ہی کیوں پاکشیہ میں اٹھارہ کلوڑ افراد رہتے ہیں پوری دنیا میں عربوں گھربوں انسان ہے تم ان میں سے کسی اور کے پاس کیوں نہیں گئی امران نے مو بنا کر کہا تم ہمارے لئے ایک منتخیب شدہ انسان ہو اس لئے میں کسی اور کے پاس کیسے جا سکتی تھی زارکا نے کہا منتخیب شدہ مطلب امران نے پوچھا تم کئی ماروائی دنیاوں کی سیر کر چکے ہو اور تمہارے ہاتھوں کئی ماروائی طاقتیں بھی فنائے ہوئی ہیں اس کے علاوہ تمہارا ایک حبشی گلام ہے جو ماروائی دنیا کے بہت سے راز جانتا ہے انہیں رازوں کی مدد سے وہ آسانی سے ڈاکٹر کرسٹائن اور زامبا جیسی طاقت کو فنائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تم اور تمہارے ساتھی انتائی باصلائیت انسان ہے ڈاکٹر کرسٹائن اور زامبا کو ختم کرنا ہو یا آقا اکارم تک پہنچنا ہو اس کے لئے تم اور تمہارے ساتھی ہی ہمارے کام آ سکتے ہیں زرکا نے جواب دیا اکارم تک پہنچنے سے تمہاری کیا مراد ہے امران نے پوچھا ہمیں وقت سے پہلے جانگنے پر مجبور کیا گیا ہے اور ہمارے لئے مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوبارہ سونے ہی سکتی اگر ہم اسی طرح جاگتی رہیں تو ہمیں تین ہزار سال تک جاگنا ہوگا جب تک کہ آکارم خود نہیں جاگ جاتا ہمارے لئے تین ہزار سال تک گزارنا بہت مشکل ہیں جب ہمیں تمہارے بارے میں اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم اور تمہارے ساتھی دیکھر کرسٹائن اور زامبا کو ختم کر سکتے ہیں تو تمہارے ذریعے ہم آقا اکارم تک پہنچ کر انہیں وقت سے پہلے جھگا بھی سکتی ہیں اس لئے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بجائے ہمیں تین ہزار سال تک انتظار کرنے کے تمہارے ذریعے وقت سے پہلے آقا اکارم کو ہی جگا لینا چاہیے آقا اکارم جاگ گئے تو پھر ڈاکٹر کرسٹائن تو کیا اس کی طاقت زامبا کی کچھ نہیں کر سکے گی اور آقا انہیں ایک لمحے میں فنا کر دیں گے زارکا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے اپنے آقا اکارم اور اپنے بارے میں مجھے اب تک جو کچھ بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سب کا تعلق بھی شیطان سے ہی ہے آقا اکارم کا اس طرح جنوں انس کے ذریعے بھد بنایا جانا اور پھر اسے ایک چٹان میں قید کر کے پہاڑ کے نیچے دفن کر دینا یہ سب روحانی معاملات معلوم ہوتے ہیں اس قدر سخت اور ٹھوس اقدمات شیطانی نمائندوں اور شیطانی ذریعات کے لیے اٹھائے جاتے ہیں عمران نے کہا تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا اور آقا اکارم کا تعلق کس سے ہے زارکا نے سخت لیجے میں کہا کیوں تم میرے پاس آئی ہو اور یہ سب کچھ مجھے بتا رہی ہو تو مجھے بھی تم سے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ تمہارا اور تمہارے آقا اکارم کا تعلق کس دنیا سے ہے عمران نے سخت لیجے میں کہا نہیں اس کے بارے میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتایا جا سکتا زارکا نے کہا تو پھر تم یہاں کرنے کیا آئی ہو جاؤ یہاں سے تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ تم یہاں آوگی اور مجھے یہ سب کچھ بتا کر آسانی سے اپنے کسی کام کے لیے امادہ کر لوگی عمران نے تلک لیجے میں کہا یہ کام تم اور تمہارے ساتھی ہی کر سکتے ہیں زارکا نے بھی جیسے گرانٹ پر لیجے میں کہا میں اور میرے ساتھی انکار کریں گے تو کیا یہ کام تم ہم سے زبردستی کراؤگی عمران نے اس بار گسیل لیجے میں کہا میں ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن میں ایک جنزادی ہوں اور پھر میرا تعلق آقارم سے ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں اس لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مجھے انکار نہ کرو اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم اگر ہماری مدد کرو گے اور ہماری آقا کو جگھا لوگے تو بدلے میں تمہیں ہم بہت بڑے بڑے انعامات دیں گے ایسے انعام جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے زارکا نے اس بار جیسے عمران کو لالش دیتے ہوئے کہا مسال کے طور پر کیا انعام دوگی تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو عمران نے انتائی کڑوے لہجے میں پوچھا یہ وقت آنے پر بتایا جائے گا زارکا نے کہا اور یہ وقت تب آئے گا جب تمہارا شیطان آقا اکارم جاگ جائے گا عمران نے مو بنا کر کہا ہاں ایسا ہی سمجھ لو زارکا نے بھی اسی طرح جواب دیا تب پھر میری طرف سے معذرت ہے میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی میری ایسی عادت ہے تم مان چکی ہو کہ تمہارا اور تمہارے آقا کا تعلق شیطان سے ہے اور میں شیطان کے خلاف کام کرتا ہوں شیطانوں کی مدد نہیں کرتا اور نہ کبھی کروں گا اس لئے تم نے یہاں آ کر اور اپنی داستان سنا کر صرف اپنا وقت اضائع کیا ہے برحال جو ہونا تا ہو گیا اب تم جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے پاس نہ آنا تم مجھ سے پیار سے بات کرو یا غصے سے اپنے انداز کو مخلصانہ کہو یا کہہ ربرا میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا عمران نے انتائی سکت لہجے میں کہا اور اس کا جواب سن کر ذارکہ کے تیز تیز سانس لینے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے ہندہرے میں کوئی ناغن پنگار رہی ہو اتنی جلدی فیصلہ مت کرو میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے تم اچھی دنہ سے سوچ ہو بچار کر لو میں کل پھر آنگی تاب مجھے بتانا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر تم نے ہاں کر دی تو تمہارے لیے نہیں تمہارے ساتھیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا ورنہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا انجام بے حد بیانا گوگا ذارکہ نے کہا میں تمہارے کسی کی دھڑ بھکی کہ میں آنے والا نہیں ہوں میں نے جو فائنل کرنا تھا کر دیا ہے تم کل آویا پرسوں سال بعد آویا سو سال بعد اگر میں زندہ ہوا تو میرا ایک ہی جواب ہوگا اور وہ جواب میں تمہیں دے چکا ہوں عمران نے اسی طرح اندہائی سر دلاجے میں کہا میں ابھی تمہارے اس جواب سے متفق نہیں ہوں کل رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس کل رات ٹھیک اسی وقت میں یہاں آوں گی اس وقت تک تم آزاد ہو جو چاہو کر لو یا جو چاہے سوچ لو کل رات یا تو تمہیں نئی سلکی دے گی یا پھر اس رات کے بعد تم دل کا سروج نہیں دے سکو گے ذارکہ نے پنگارتے بھی کہا ہوں شیطان ہمیشہ نحوست پری ہی باتیں کرتے ہیں اب جاؤ یہاں سے مجھے اب تمہارے وجود سے بھی ہکرات آ رہی ہے اب میں اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا ہوں جاؤ چلی جاؤں یہاں سے عمران نے انتہائی گزرناک لہج میں کہا اسے واقعی اب ذارکہ پر انتہائی گصہ آ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اس جیسی شیطان جنزادی کو اٹھا کر باری پھینک دیتا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اپنی مرضی سے ہی واپس جاؤں گی اب میں تمہیں چونکہ ایک رات کا وقت دے چکی ہوں اس لیے میں جا رہی ہوں کل رات یاد رکھنا صرف کل رات کا وقت ہی تمہارے پاس ہے ذارکہ نے کہا دیکھا جائے گا عمران نے گراہ کر کہا جواب میں ذارکہ کی بھی گراہت بری آواز سنائی دی اور پھر اچانک تیز زناتے دار آواز کے ساتھ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے ہوا کا ایک تیز جھونکہ کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گیا ہو جیسے ہوا کا جھونکہ باہر گیا اس لیے میں نہ صرف کمرے میں جلتا ہوا زیرو پاور کا بلد آن ہو گیا بلکہ ہیٹر بھی خود بخود جل لٹا اس روشنی میں عمران کا چیرہ گیسو گذب سے پکی ہوئی ٹوماتر کی طرح سرکھ ہوتا ہوا دکھائی دی رہا تھا اور کی آنکھوں سے جیسے شرارت سے پوٹ رہے تھے زارقہ کا تعلق شیطان سے تھا اور اس نے جس طرح سے عمران کو دھمکیاں دی تھی اس سے عمران واقعی گسے میں آ گیا تھا وہ ایک کرسی پر بیٹا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جو کھالی تھی اور عمران سرکھ سرکھ کا آنکھوں سے اسی کرسی کو گھور رہا تھا جہاں چندلوں میں قبل ایک جنزادی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جو شیطان کے پیروکار تھی اور عمران سے شیطانی معاملے میں مدد لینے کے لئے آئی تھی جوزف نے کار فلیٹ کی پارکنگ میں روپی اور کار سے نکل کر باہر آ گیا اور پھر وہ پارکنگ سے نکل کر باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا عمران کے فلیٹ کے پاس آ کر رو گیا اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر اس نے کار بھیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی اندر گھنٹی بجی اور کچھ دیر کے بعد اسے اندر سے سلمان کی بڑھ بڑھاتی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے قدموں کی آواز سنائی دی کون ہے صبح صبح کس کے پیٹ میں مرود اٹھے ہیں جو یہاں آ کر گھنٹیاں بچانا شروع ہو گئے ہو اندر سے سلمان کی بزاریت سے بری آواز سنائی دی جیسے وہ گھنٹی کی آواز سن کر زبردستی چاہ گا ہو میں جوزف ہوں دروازہ کھولو جوزف نے انچی آواز میں کہا کون جوزف میں کسی جوزف موزف کو نہیں چانتا جاؤ یہاں سے ابھی میرا اور صاحب کا سونے کا وقت ہے میں بارہ وجہ سے پہلے نہیں اٹھتا اور صاحب کے جگنے کا کوئی وقت نہیں ہے وہ شام کو بھی اٹھ سکتے ہیں اور رات کو بھی سلمان نے دروازہ کھولے بغیر جواباً انچی آواز میں کہا اور اس کی بات سن کر جوزف کے چیرے پر ناغواری سے آگئی شٹ اپ دروازہ کھولو مجھے باس نے ملایا ہے جوزف نے گسیلے لہجے میں کہا تو جاؤ باس کے پاس جاؤ یہاں کیوں آئے ہو یہ فلیر تو میچوروں اور گنڈوں کا معلوم ہوتا ہے کیا جو یہاں ان کے پاس سے ملنے آگے ہو سلمان نے دروازہ کھول کر اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا جوزف نے بھی اسے تیز نظروں سے گھورا اور اسے ہاتھ سے پیچھے دکیل کر تیزی سے اندر گستا چلا گیا ارے ارے کیا کر رہے ہو رک جاؤ یہ کیا اونٹوں کی طرح مو اٹھائے اندر گستے چلے جاری ہو رک جاؤ ورنہ میں پلیس کو بلالوں گا کہ افریقہ کے ایک بدمست ہاتھی زبردستی فلیٹ میں گز گیا ہے سلمان نے تیز لہجے میں کہا مگر جوزف افبلا اس کی کان سننے والا تھا وہ تیز تیز چلتا ہوا اندر آ گیا اور پھر وہ عمران کی کمرے کی چانب بڑھ گیا کمرے کا دروازہ بند تھا جوزف کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رکا پھر اس نے انگلی کا حق بنا کر دروازے پر مقصوص انداز میں دستاحت دی باس میں جوزف ہوں جوزف نے دروازے پر دستاحت دیتے ہوئے کہا اندر آ جاؤ اندر سے عمران کی آواز سنائی دی تو جوزف نے دروازے کا ہینڈل گمائیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر آیا یک لکت تھٹک گیا اس کے چیرے پر انتائی حیرت کے تاثرات نمائی ہو گئے سامنے دیوار کے پاس عمران سر کے بل کھڑا تھا اس کا سر زمین پر تھا اور اس نے ٹانگیں اوپر اٹھا رکی تھی اس نے بیلس برقرار رکھنے کے لیے دونوں ہاتھ سر کے بچے رکھے ہوئے تھے سر کے بل کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کا چیرہ کندھاری انار کی طرح سرک ہو رہا تھا جوزف عمران کی طرف بڑھائی تھا کہ چانک اسے جیسے ایک زورتار جھٹکہ لگا اور وہ ایک بڑھ پھر روک گیا اس بار وہ حیرت زدہ نانداز میں چانہ طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں بھٹسی گئی تھی اور اس کے چیرے پر حیرت کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو جنگل پرنس میری طرف دیکھو کیا الٹا ہونے کی وجہ سے میں تمہیں دخائی نہیں دے رہا ہوں عمران نے تیز لہجے میں کہا ایک منٹ باز جوزف نے قدر پریشان انداز میں کہا اس کی ناکھ پھول اور پچک رہی تھی جیسے وہ ہوا میں کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کے چیرے پر حیرت بڑھتی جاری تھی حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے چیرے پر قدر پریشانی اور اس جنگ کے تاثرات بھی دخائی دے رہے تھے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اور ہوا میں کچھ سونگتا ہوا اس کھڑکی کے پاس آیا جہاں دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس مجود کرسیاں دیکھ کر جوزف ایک نمے کے لئے ٹھٹکا اور پھر وہ گوھر سے اس کرسی کو دیکھنے لگا جس پر رات کے وقت عمران کے سامنے ایک جن زادی زارکہ بیٹھے ہوئی تھی دیمک دیکھنے کے لئے اگر آنکھیں کمزور ہیں تو کس اکھردبین کا انتظام کر دوں عمران نے اپنے مقصود انداز میں کہا نو باس میں دیمک نہیں دیکھ رہا جوزف نے ہون پیچھتے ہوئے کہا عمران نے ٹانگیں گھمائی اور جمنا سٹک کا مائرہ نہ انداز میں مظاہرہ کرتا ہوا کلا بازی کھا کر اپنے ٹانگوں پر آکڑ کھڑا ہو گیا تو کہہ یہاں کوئی خزینہ ڈھونڈ رہے ہو عمران نے اس کے نزدیک آتے ہوئے اور مزکرا کر پوچھا عمران نے ہی جوزف کو صبح صبح کال کی تھی کہ وہ فوراں اس کے پاس پون جائے جوزف تو حکم کا گلام تھا اس نے عمران کا فون سنا اور اس نے عمران سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ اسے اتنی صبح کیوں بلا رہا ہے اس نے فون بند کیا اور فوراں عمران کے فلیٹ کی طرف ہو لیا باز کون آیا تھا یہاں جوزف نے سیدھے ہو کر عمران کی طرف پل جی ہوئی اور پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے کون آف سکتا ہے یہاں عمران نے اس کے جانب گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے ڈر لگ رہا ہے باز مجھے یہاں سے کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی بھو محسوس ہو رہی ہے ایسی مخلوق کی جو انتائی طاقتور اور گوہناک ہے وہ کون ہے اور اس کا کس دنیا سے تعلق ہے مجھے ابھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ جو کوئی بھی ہے انتائی خطرناک اور ڈرونی ہے جوزف نے کہا اور اس کی بات سن کر عمران چونک پڑا تمہیں ڈر لگ رہا ہے پرنس مکاشو اور ڈر جائے یہ کیسے امومدن ہے عمران نے حیرت پر علاج میں کہا اسے واقعی جوزف کے چیرے پر کوف کی پرچھائیاں تیرتی ہوئی دخائی دے رہی تھی میں سچ کہہ رہا ہوں باز میں واقعی ڈر رہا ہوں یہاں جو بھی مکلوق آئی تھی اس کا تعلق کسی ایسی دنیا سے ہے جو میرے خواب و گمان سے بھی کہیں بڑھ کر ہے اور وہ اس قدر شہزدہ ہے جس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میرے قبیلے کا فادر جوشوہ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس سے روحانی طاقتیں دور ہی رہنا پسند کریں گی ورنہ یہاں آنے والی خوفناک مکلوق انہیں بھی نقصان پچھا سکتی ہے جوزف نے کہا اور عمران حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب جوزف جیسا انسان اس طرح ڈرنے والی باتیں کر رہا تھا ایسی باتیں کر کے تو تم مجھے بھی ڈرارے ہو میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں بتا سکوں کہ یہاں آدھی رات کے وقت کون آیا تھا اور اس سے میری کیا باتیں ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ تمہاری وجہ سے اس جنزادی کو دوبارہ میرے فلیٹ میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا مجھے کیا معلوم تھا کہ تم جیسا جنگل پرنس بھی اس جنزادی سے ڈر جائے گا جس کے نام سے ہی شیطانی ذریعات اور شیطانی مخلوقات کامتی ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا جنزادی اوہ تی میرا اندازہ درست تھا وہ انسان نہیں تھی اور نہ ہی کسی انسان کی بدرو جوزف نے چونکر کہا ہاں اس نے کہا تھا کہ اس کا تعلق جنناس سے ہے اور وہ جنزادی ہے اور وہ کسی اکارم کی شیطانی اور کنیز ہے عمران نے کہا اور اس کی بات سن کر جوزف نہ صرف بری طرح سے اچھل پڑا بلکہ وہ بڑے بوخلائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیشی ہڑتا چلا گیا اس کے چہرے پر موجود خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں یوں پھیل گئی تھی جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آگی رہیں گی اور اسے اس طرح اچھلتے اور اس قدر خوف زیادہ ہوتے دیکھ کر عمران بھی آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا اس نے جوزف کو اس سے پہلے اس قدر خوف زیادہ کبھی نہیں دیکھا تھا اکا کا کارم وہ اکارم کی کنیز تھی جوزف نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں میں نے اکارم کا ہی نام لی ہے تمہاری موت کا نہیں جو تم اس قدر خوف زیادہ ہو رہے ہو عمران نے مو پنا کر کہا اسے جوزف کو اس قدر خوف زیادہ ہوتے دیکھ کر اب اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا ماروائی معاملات میں جوزف ایک ایسا شخص تھا جو ان معاملات کو بہتر سمجھتا تھا اور وہ کسی ماروائی یہ شیطانی ذریعت سے کبھی نہیں گبراتا تھا لیکن اب وہ یوں ڈھار رہا تھا جیسے ننہ سا بچہ ہو اور اس کے سامنے سچ مچ کوئی بوت آیا ہو اکارم کا نام موت سے بھی بڑا ہے باس آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اکارم کون ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں لیز آپ مجھے اس جنزازی کے بارے میں بتائیں وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی اور اس نے آپ سے کیا کہا تھا مجھے ساری تفصیل بتائیں باس مجھے اب ہر طرف خدرے کی بو آنی شروع ہو گئی ہے ایسے خدرے کی بو جس سے مجھے اسا اب کچھ ختم ہوتا وہاں محسوس ہو رہا ہے سب کچھ جوزف نے اسی انداز میں کہا سب کچھ کیا مطلب عمران نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے کہا سب کچھ مطلب ہے سب کچھ بات نہ تم بچوگے نہ میں اور نہ کوئی اور آپ مجھے اس جنزادی کے بارے میں بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس قدر خوف زدہ کیوں ہوں اور مجھے کس بات کا ڈر ہے جوزف نے کہا عمران چند لمحے گور سے جوزف کی طرف دیکھتا رہا جو انتائی سنجیتا تھا ٹھیک ہے بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں عمران نے کہا اس کمرے میں نہیں باس باہر چلیں باہر چل کر بات کرتے ہیں جوزف نے کہا اور عمران ایک تو ہی لسانس لے کر رہا گیا اسے واقعی جوزف کے انداز پر حیرت ہو رہی تھی جوزف کافی حد تک پریشان اور ڈرہ ہوا دخائی دے رہا تھا وہ عمران سے باتیں کرتا ہوا بار بار اچانک چونک کر چاروں طرف دیکھنا شروع ہو جاتا جیسے اسے وہاں کسی اور کی مجودگی کا بھی احساس ہو رہا ہو ٹھیک ہے تم چلو میں لباس بدل کر رہتا ہوں عمران نے اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر کہا یس بوس جوزف نے کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اس کی تیزی دیکھ کر عمران نے بے اکتیار ہون پینچ لیے جوزف جس تیزی سے وہاں سے نکلا تھا یوں لگ رہا تھا کہ اگر اسے دیر ہو گئی تو اس کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے گی لگتا ہے اس کالی دیو کا دماغ خراب ہوں گیا ہے اگر یہ اس طرح سے ڈرنے لگ گیا تو پھر میرا تو اللہ ہی حافظ ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھوڑی دیر بعد وہ لباست بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا اور پھر کمرے سے نکلتا چلا گیا سلمان میں باہر جا رہا ہوں کوئی آئے تو کہہ دینا میں سسرال گیا وہ ہوں واپسی تابعی ہوگی جب دو چار ننے منے میرے ساتھ ہوں گے عمران نے پیرونی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کچن کی طرف دیکھ کر انچی آواز میں کہا اس سسرال کی بات کر رہے ہیں سائب وہ سسرال جہاں گندے ہوئے آٹے کی روٹی بنا کر بیوی اپنی ہاتھوں سے اپنے شور کو کھلاتی ہے یا آپ اس سسرال کی بات کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ دوسروں کی بھی روٹیاں بنانے کے لیے چکی پیسنی پڑتی ہے سلمان نے کیچنے سے ہی ترکی با ترکی جواب دیا اور عمران کے ہونٹوں پر بے اکتیار مسکرات آ گئی سلمان نے دوسرے سسرال کا معاظنہ جہل سے کیا تھا جہاں جرائم پیشہ افراد سے چکی پسوائی جاتی تھی اور جہل میں جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم سسرال جا رہے ہیں یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے پیارے میں تو پیسے پسائے کی روٹیاں ہی کھاؤں گا وہ بھی مکھن لگی ہوئی یہ تو تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہیں دوسرے سسرال میں جا کر اپنے لیے روٹیاں بنانے کے لیے خود ہی آٹھا چکی میں پیسنا پڑے گا عمران نے انچی آواز میں کہا تو اس علمے سلمان کچن سے باہر آ گیا وہ کالا بھوٹ کا ہے اور آپ بغیر ناشتے کی یہ کہا جا رہے ہیں سلمان نے عمران کے نزدی کا ہتے بکا جو دوازہ کھول کر باہر نکل ہی رہا تھا کالا بھوٹ تم جیسے بڑھے بھوٹ کو دیکھ کر در کے مارے بھاہر بھاگ گیا ہے میں اسی کے پیچھے جا رہا ہوں ناشتے کی فکر نہ کرو میں باہری کرلوں گا عمران نے کہا اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ روزی صبح باہر جا کر ناشتہ کیا لے کریں کم از کم مجھے صبح صبح اٹھ کر آپ کے لئے دکانداروں سے دودھ پتی چینے اور دوسری چیزیں اداہر دو نہیں لانے پڑے گی جو بھی لاؤں گا صرف میرے اپنے لئے ہی لاؤں گا اور آپ کے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے میری خاصی بچت ہو جائے گی جس سے میں اپنے لئے باہر سے سیری پائے مرگ چھولے یا بکرے کا مغز کھانے کیلئے لے آیا کروں گا سلیمان نے مسکراتے ہو کہا سارا سارا دن میرا مغز کھاتے رہتے ہو یہ کیا کم ہے جو اب جانوروں کم بھی مغز کھانے کا پروگرام پنا رہے ہو عمران نے جواب بند مسکراتے ہو کہا اور اس کے ساتھ ہی عمران باہر نکل گیا اور اس کے باہر جاتے ہی سلیمان نے دروازہ بند کیا اور اندر سے لاکھ لگا لیا عمران سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اسے جوزف سیڑھیوں کے پاس ہی مل گیا اس کے چہرے پر بدستور پریشانی کے تاثرات ثبت تھے وہ نہایت بیچینی کی عالم میں سیڑھیوں کے پاس ٹائر رہا تھا عمران کو دیکھ کر اس کے چہرے پر قدر سکون آ گیا باز کے آپ آگئے ورنہ میں پریشان ہو رہا تھا کہ آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کہیں وہ بد وقت پھر آپ کے سامنے تو نہیں آ گئی جوزف نے اسی طرح پریشانی کے عالم میں کہا وہ کون عمران نے اس کی جانب گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا وہی جنزادی جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے جوزف نے کہا ہوں لگتا ہے اس جنزادی کا خوف تم پر ضرورت سے زیادہ ہی گالب آ گیا ہے عمران نے مو بنا کر کہا یس بوس آپ مجھے بس ایک بار تفصیل بتا دیں اس کے بعد میں آپ کو اپنے خوف کی وجہ بھی بتا دوں گا جوزف نے بچائن لیجے میں کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں چلے جا میں بیٹھ کر تم سے اتمنان سے بات کر سکوں کیا رانہ ہوس چلے عمران نے کہا نو باس رانہ ہوس میں جوانہ موجود ہے میں اس جلسلے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جوزف نے کہا تو پھر کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں وہاں کسی کیبل میں بیٹھ کر ناشتہ بھی کر لیں گے اور بات بھی عمران نے کہا یس بوس یہ ٹھیک ہے جوزف نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑا جوزف نے عمران کے بھائر آنے سے پہلے ہی پارکنگ سے کارڈ بیٹھ نکال لی تھی جو سڑک پر کھڑی تھی عمران نے اپنی سپورس کارڈ میں جانے کی وجہ جوزف کے ساتھ اس کی سرار میں ہی جانے کا فیصلہ کر لیا جوزف نے ٹرائمنگ سیٹ سنبالی جبکہ عمران اس کے ساتھ والے سیٹ پر بیٹھ گیا جوزف نے کارڈ سٹارڈ کی اور پھر وہاں سے نکالتا لے گیا تھوڑے ہی دیر بعد وہ ایک ریسٹورنٹ کے ایک الگ گیبن میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران نے ویٹر کو بلا کر اپنے لیے اور جوزف کے لیے ناشتے کا آرڈر دے دیا جب تک ناشتہ آتا عمران نے جوزف کو زارکہ کے بارے میں تفصیلات بتانی شروع کر دی جسے سنتے ہوئے جوزف کا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں سکرتی چلے جاری تھی صرف ایک رات اس جنزادی نے آپ کو سوچنے کے لیے صرف ایک رات کا وقت دیا ہے ساری تفصیل سن کر جوزف نے حکلاتے ہوئے کہا ہاں وہ جس انداز میں مجھے دھمکیاں دیری تھی اس سے میں بھی بھرشان ہو گیا تھا اور میں اس کے جانے کے بعد سو نہیں سکا تھا اس لیے میں نے فون کر کے صبح صبح تو میں بلا لیا تاکہ تم سے اس سلسلے میں ڈسکس کر سکوں مگر تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں نے زارکا کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا کر گلتی کی ہے وہ میرے سامنے تھی مگر مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جو کہ تمہارے چیرے سے یوں لگ رہا ہے جیسے زارکا کے نام سے ہی تمہارے پسینے چھوٹ رہے ہوں عمران نے جوزف کا پسینے سے برا ہوا چیرہ دیکھ کر مو بناتے ہوئے کہا باس آپ نہیں جانتے میں ابھی آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اکارم ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو اگر جان گیا تو سمجھ لو کہ وہ اس دنیا میں ہر طرف قیامت پرپا کر دے گا وہ شیطانوں کا شیطان ہے جو ایک بار جھگ گیا تو پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا زارکا اور باقی چار کنیزیں جو خود کو اکارم کی شہزادیاں کہتی ہیں وہ بھی آفت کی پرکالہ ہیں جو انتائی طاقتور اور خوفناک ہیں وہ بھی دنیا میں تو فان برپا کر سکتی ہیں اس لئے میں ان کے جھگنے کا سن کر چون پڑا تھا اور آپ کے باتیں سن کر میں اور زیادہ پرشان ہو گیا ہوں کہ زارکا اور اس کے ساتھی چار کنیزیں جاگ گئی ہیں اور انہوں نے اکارم کو جگانے کے لیے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چن لیا ہے وہ ایک بار جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی انہیں نہ تو کسی طرح سے قید کیا جا سکتا ہے اور نہ فانا وہ چونکہ تاریخ دنیا کی مکلوق ہیں اس لئے وہ صرف روشنی سے ڈرتی ہیں اور روشنی میں نہیں آتی ورنہ انہیں کسی بھی صورت میں زیر نہیں کیا جا سکتا زارکا اور اس کی چاروں ساتھی کنیزوں سے زفلی طاقتیں بھی ٹکرا جائیں تو بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور روحانی تانیہ کے طاقتیں بھی ان سے دور رہتی ہیں کیونکہ بلیک پرنسز انتائی گانونی اور انتائی رزیل مکلوق ہیں جو اپنے وفادات کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہیں جوزف نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہون پچھ لئے ہوں تم کہنا کیا جاتے ہو کیا ان رزیل مکلوق کو روحانی طاقتیں بھی فنا نہیں کر سکتی عمران نے سخت لہجے میں کہا نو باس میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے کہا ہے کہ روحانی طاقتیں ان رزیل مکلوق کے سامنے جانا پسند نہیں کرتی بلیک پرنسز گلازت اور ناپاکی کی بدترین مثال ہیں جن سے روحانی طاقتیں اور ان کے نماندے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں جوزف نے جواب دیا تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سرحلا دیا تو پھر ان بلیک پرنسز سے چھوٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے اور وہ میرے اور میرے ساتھیوں کی ہی مدد سے اکارم کو کیوں جگانا چاہتی ہے اس کے علاوہ اکارم ہے کہاں عمران نے ایک ساتھ کئی سوال کرتے ہوئے کہاں اکارم کہاں ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے اور بلیک پرنسز نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اکارم جگانے کے لیے کیوں منتحب کیا ہے اس کے بارے میں مجھے فادر جوشوہ سے پوچھنا پڑے گا اور فادر جوشوہ ہی اب میری رینمائی کر سکتے ہیں کہ آپ ان رزیل مکروک سے کیسے چھوٹکارہ پاسکتے ہیں اور یہ کام مجھے آج کرنا پڑے گا کیونکہ ذارکہ نے آپ کو صرف ایک راست کا وقت دیا تھا اگلی رات اگر آپ نے اسے انکار کیا تو وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے گی جوزف نے کہا ہوں کیا کرے گی وہ میرے ساتھ مجھے کچھ جبا جائے گی عمران نے اسی طرح سے مو بناتے ہوئے کہا یس بوس اس سے کوئی بائید نہیں ہے وہ رزیل ترین شیطانی مکروک ہے اور پھر ان کا تعلق جناس سے بھی ہے اس لئے آپ کو ہر حال میں اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا ورنہ آپ کیلئے مشکل ہو جائے گی جوزف نے اسی انداز میں کہا اور عمران نے اس کی جانب گسیلی نظروں سے گولنے لگا کیا تم شام تک اپنے فادر جوشف سے بات کر لوگے ذارکہ رات کو دو بجے یعنی آدھی رات کے وقت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ اگلی رات اسی وقت ہی آئے گی عمران نے کہا یا اس بوس میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد فادر جوشف سے بات ہو جائے یہ انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہے یہ جتنی جلدی حل ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوگا جوزف نے سنجیدگی سے کہا ٹھیک ہے تم ناشتہ کر کے جاؤ اور جا کر فادر جوشف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو اور جلد سے جلد اس مسئلے کا حل معلوم کرو تب تک میں شاہ صاحب سے جا کر بات کر لیتا ہوں تمہاری باتیں سن کر تو میرے بھی روکٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور جسے میں عام معاملہ سمجھ رہا ہوں تاکہ انتہائی خوفناک اور انتہائی ٹینجرس معاملہ ہے آپ شاہ صاحب سے جا کر ضرور مینے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا راستہ بتا دیں جس سے پلیک پرنسز دوبارہ آپ کے پاس آنے کی جررت نہ کریں جوزف نے کہا تو عمران نے اثبات میں سرحلا دیا اور جوزف اٹھ کھڑا ہوا ارے ارے کہاں جا رہے ہو میں نے تمہاری لئے یہ ناشتہ مگوایا ہے وہ تو کر لو میں سنگل پسلی کا آدمی ہوں کہاں ڈبل ڈبل ناشتہ کردہ پیروں گا عمران نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا نو باس میرے پاس ناشتہ کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت میرے لئے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے مجھے جانے دے مجھے فادر جوشوا کو برہ راست اپنے سامنے بلانا پڑے گا اس کے بغیر بات نہیں بنے گی جوزف نے سنجین کی سے کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں جاؤ تم تمہارے حصے کا ناشتہ بھی میں کرلوں گا لیکن جاتے جاتے میرے اور اپنے حصے کے ناشتے کا بل ضرور دیتے جانا میری جیم میں تو صرف ایک کپ چائے پینے کے ہی پیسے ہیں باقی سب اسی چیڑی مار سوہی سلمان نے نکھا لیے ہیں عمران نے جیسے بیبسی کے عالم میں کہا تو جوزف کے ہنٹوں پر نہ چاہتے ہمیں بھی مسکرات آگئی اوکے باس میں بل پے کر دوں گا جوزف نے کہا اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اس نے کونٹر بڑھ جا کر بل پے کیا اور پھر وہ تیزی سے برونی دروازہ کی جانب بڑھتا چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہ اپنی کار میں نہایت تیز رفتاری سے رانہ خوز کی جانب اڑا جا رہا تھا اس وقت اس کے چہرے پر تھوز چٹانو جیسی سنجید کی تھی اور اس کے زہر میں بنچال سا آیا ہوا تھا وہ فل سپیڈ سے کار دلالا تھا اس وقت اس کا بس نہیں چھل رہا تھا کہ وہ کار اڑاتا ہوا لے جائیں جوزف مین سڑک سے گزر کر رانہ خوز جانے والی سڑک کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک اس کی کار کی رفتار ہلکی ہونا شروع ہو گئی اس نے ایکسیلیٹر پر دباہ بڑھایا لیکن کار تیز ہونے کی بجائے مزید سلو ہوتی چلے گئی اور پھر کار کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے اس کا پٹرول ختم ہو گیا ہو اور کار میچ پٹرول ریزرب پر چل رہی ہو جوزف نے میٹر کی طرف دیکھا لیکن میٹر کے مطابق بھی کار کی ٹینکی میں خاصا پٹرول موجود تھا جوزف بار بار گیر بدر رہا تھا اور ایکسیلیٹر پر دباہو ڈال رہا تھا لیکن کار آہستہ ہوتی جا رہی تھی اور پھر آخر کار آہستہ ہوتے ہوئے بیس سڑک پر ہی رک گئی رکتے ہی اس کا انجن خود با خود بند ہو گیا کیا مطلب یہ کار کو کیا ہوا ہے اچھی بلی تو چل رہی تھی اور اس میں پٹرول بھی موجود ہے جوزف نے حیرت برے لہجے میں کہا اس نے کار سٹارڈ کرنے کے لئے اگنیشن میں چابی کمائی کار کا انجن گرگر آیا اور پھر بند ہو گیا جوزف بار بار کار چابی کمائی کر کار سٹارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر بار انجن گرگر آتا وہ بند ہو جاتا تھا یہ اس کار کو بھی ابھی خراب ہونا تھا جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا وہ چینل میں کار سٹارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب کار سٹارڈ نہ ہوئی تو جلائے ہوئے انداز میں کار سے نکل آیا اس نے کار کو دکھا دے کر سڑک کے کنارے پر کر دیا تاکہ سڑک پر گزرنے والی دوسری کاریوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اس کی کار خراب ہو چکی تھی اس لئے اس نے کار وہی چھوڑ کر پیدل ہی رانا ہوس کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا ویسے بھی اب رانا ہوس زیادہ دور نہیں تھا جوزف نے سو جاتا کہ رانا ہوس جا کر جوانا کو یہاں بیج دے گا تاکہ وہ اس کی کار لے آئے سڑک بلکل خالی تھی وہ دور دور تک کوئی نزدیک کاری نہ تھی اور نہ ہی کوئی انسان جوزف کار چھوڑ کر ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس کے حقم میں ایک زورتار دماغہ ہوا دماغہ اس قدر شدید تھا کہ جوزف پہ اکتیار اچھل کر گر پڑا اس نے فوراں دونوں ہاتھ آگے کر دیئے تھے ورنہ ٹھوس سڑک سے ٹکرا کر اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا جوزف نے گرتے ہی تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں دماغہ اس کی کار میں ہوا تھا دماغہ سے اس کی کار کے ٹکڑے اڑتے ہوئے سڑک پہ دور دور تک پھیل گئے تھے سڑک کے کنارے کھڑی کار کے دہانچے میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دھڑا دھڑ جاہل رہا تھا کہتا کیا مطلب یہ کیسے ہو گیا میری کار میں بم لگاوا تھا کیا یہ جہو دماغہ ہوا ہے جوزف نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے آنکھیں بارتے ہوئے کہا یہ جہو یہ یہ سب کیا حصے ہو گیا اگر میری کار میں بم لگاوا تھا تو پھر مجھے اس کے بارے میں احساس کیوں نہیں ہوا جوزف نے ہکلاتے ہوئے کہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کار میں کس نے اور کیوں بم لگایا تھا اس کی کسی سے کیا دشمنی تھی جس نے سامنے آنے کی بجائے اس طرح چھک کر اور وزدلانہ انداز میں وار کیا ہے وہ کچھ دیر جلتی ہوئی کار کے ٹکڑوں کو دیکھتا رہا پھر وہ سر جھڑک کر مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا رانہ ہاؤس کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا جلد ہی رانہ ہاؤس کے گیٹ کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا جوزف نے کار بیل بجائی تجا نہیں لمحوں میں جوانہ نے آ کر گیٹ کھول دیا کیا مطلب کیا تم پیدل آئے ہو تمہاری کار کہاں ہیں جوانہ نے حیرت پر علیچے میں پوچھا میری کار کو کسی نے بم سے دبا کر دیا ہے جوزف نے سنجید کی سے کہا اور اندر آ گیا بم سے دبا کر دیا ہے لیکن کس نے کیا تم پر حملہ کیا گیا تھا جوانہ نے حیرت پر علیچے میں پوچھا میری کار میں بم لگاوا تھا وہ بم کس نے لگایا تھا اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے میں تو باس سے ملنے گیا تھا واپسی پر جب میں نے کار رانہ ہاؤس کی طرف آنے والی سڑک پر موڑی تو اچانک کار حیرت انگیز طور پر روپی تھی جیسے اس کا پٹرول ختم ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا رہنکی میں پٹرول موجود تھا میں نے کئی بار کار سٹارڈ کرنے کی کوشش کی مگر کار سٹارڈ نہ ہوئی مجھے چونکہ یہاں پہنچنے کی جلدی تھی اس لئے میں نے کار دھکیل کر سڑک کی کنارے پر کر دی تھی تاکہ سڑک کھالی ہو جائے پھر میں رانہ ہاؤس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک زورتار دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر سڑک پر گر گیا میں نے جب گلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی کار کے ٹکڑے دکھائی دیئے اور کار کا بچا کچھا دہانچا آگ میں چل رہا تھا جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جوانا نے گیٹ بند کر گیا دیا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا تو کار میں ٹائم بمپ لگاوا تھا کار کا اچانک خراب ہونے کی وجہ سے تم کار سے نکل گئے تھے ورنہ اس کار کے ساتھ تمہارے تو بھی ٹکڑے ہو جاتے جوانا نے کہا شاید جوزف نے ممبند سے انداز میں کہا شاید نہیں یقینا برحال یہ تمہاری خوشکس میں تھی یہ ہے کہ تم پر جان لوہ حملہ کیایا اور تم اس میں بچ گئی جوانا نے کہا تو جوزف نے حضبات میں سرحالا دیا وہ گہرے خیالوں میں کھویاوا تھا کیا تمہیں ذرا بھی انداز ہے کہ تم پر کس نے مرل اٹیک کیا تھا جوانا نے جوزف کو گور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں نہیں جانتا جوزف نے ہونڈ پیچھتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں جوانا نے کہا تو جوزف بے اکتیار چونگ پڑا اور حیرت پر ان نظروں سے جوانا کی طرف دیکھنے لگا جس کے ہونڈوں پر ایک صفاق اور انتہائی دنندگی امیز مزکرات تیر رہی تھی کیا کہا تم نے تم جانتے ہو کہ میری کار پر کس نے بھم لگایا تھا اور کس نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی جوزف نے حیرت زیتہ لائجے میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم پر کس نے اور کیوں حملہ کیا تھا جوانا نے اسی انداز میں جواب دیا اوہ کون ہے وہ کیا نام ہے اس کا اور تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو جوزف نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا موت کا کوئی نام نہیں ہوتا جوزف موت صرف موت ہوتی ہے جو ایک بار کسی کے پیچھے لگ جائے تو اسے قبر تک پنچا کر ہی چھوڑتی ہے جوانا کے حلق سے گرار بری آواز نکلی اور جوزف حیرت سے آنکھیں پار پار کر جوانا کی طرف دیکھنے لگا جس کا چیرہ بگڑا ہوا تھا اور اس کے چیرے پر ویشت تھی ایسی ویشت جیسے جنگل کے بھوکے شیر کی شکار کو دیکھ کر ہوتی ہے اور جو ہر حال میں اپنی بھوک مٹھانے کے لیے اپنی شکار پر جھپٹ پڑنا چاہتا ہو کیا کہنا چاہتے ہو تم اور تم مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہے ہو اور تمہارے چیرے پر اس قدر ویشت اور کھونکواری کیوں دخائی دے رہی ہے جوزف نے حیرت پر لہجے میں کہا یہ ویشت اور کھونکواری تمہارے لگے ہے جوزف تم کار میں لگائے گے ٹائم بھم سے تو اپنی موت کو چگمہ دے کر نکل آئے ہو لیکن وہی موت ایک بار پھر تمہارے سامنے ابھی ہے اور وہ موت اس بار تمہارے سامنے میرے روم میں مجود ہے جانو مجھے میں جوانا کے روم میں تمہاری موت ہوں بیانک موت جوانا نے گھرار برے لہجے میں کہا اور اس کا بدلہ ہوا لہجہ سون کر جوزف بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹ گیا جوانا کے دونوں پہلموں میں ہولسٹر لگے ہوئے تھے جن میں بھاری دستوں علیوی ریوالور مجود تھے اس سے پہلے کہ جوزف کچھ کہتا جوانا نے اچانک دونوں ریوالور نکال لی گے اور ان کے روح جوزف کے طرف کر دی گے یہ تم کیا کر رہے ہو جوانا کیا تم پاگل ہو گئے ہو مجھ پر ریوالور کیوں تان رہے ہو تم جوزف نے گسیلے لہجے میں کہا تم یہ موت سے ہم کنار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے اگر چاہو تو آخری وقت میں تم اپنے فادر جوشوہ کو یاد کر سکتے ہو میں صرف تین گنوں گا اور پھر تم پر فائر کو دوں گا جوانا نے گرار بڑے لہجے میں کہا جوزف حیرت سے آگے پھاڑے جوانا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس وقت واقعی کھنکوار تریندہ بنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر اوزوائے ویشت اور کھنکواری کی اور کچھ دخائی نہیں دے رہا تھا جوزف نے جوانا کا یہ روح پہلی بار دیکھا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوئے کہ جوانا اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے در پہ ہو گیا وہ جانے سے پہلے جوانا کو اچھا بلہ چھوڑ کر گیا تھا لیکن اب جوانا ایسا دخائی دے رہا تھا میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم اس طرح میری جان کے دشمن بن گئے ہو جوزف نے اسے گنتی گننے سے روکتے ہوئے کہا دو جوانا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے گنتی جاری رکھتے ہوئے کہا جوانا پوچھ کے ناکھن لو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جوزف نے اس بار جوابن گراتے ہوئے کہا تین جوانا جیسے جوزف کی بات سنی ہی نہیں لارا تھا اور پھر اس نے تین کہتے ہی دونوں ریوالور کے ٹریگر ایک ساتھ دبا دیئے اور ماحول یک لکھت تیز دماکوں سے گونج اٹھا امران کیون میں بیٹھا کافی دیر تک جوزف کے بھائے میں سوچتا رہا جس نے اکارم اس کی پانچ گنیزوں کے بارے میں عجیب و قریب باتیں بتائی تھی جوزف کے کہنے کے مطابق اکارم کی گنیزیں جو بلیک پرنسز کھلاتی تھی انتائی رزیل قطرناک اور طاقتور تھی جن سے روحانی طاقتیں بھی دور رہنا ہی پسند کرتی تھی اور اکارم جو صدیوں سے پتھر کا بھٹ بنا ایک چٹان میں قید تھا اگر وہ جاگ جاتا تو اس کے جاگتے ہی دنیا پر قیامت پرپا ہو جاتی وہ شیطانوں کا ایسا شیطان تھا جسے بلا شبہ شیطان آزم کا نائب کہہ جا سکتا تھا گھو کے جوزف فادر جوشفہ سے مدد مانگنے کے لئے چلا گیا تھا لیکن اس کے پاوجود امران کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا جس کی زنگی کا پینا موقع تھا کہ وہ ماروائی معاملے میں انتہائی سنجیدہ دخائی دے رہا تھا ورنہ وہ ایسے معاملات میں ہمیشہ دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا اور جب تک اشیط ضرورت نہ ہوتی یا اسے شاہ صاحب کا حکم نہیں ملتا وہ اس معاملے میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا لیکن اس بار اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس معاملے میں خود ہی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا اس کی وجہ شاید زارکہ کی باتیں تھی یا پھر شاید جوزف کا خوب جوزف چونکے اپنی کار میں واپس گیا تھا اس لئے عمران کچھ دیر کیبن میں بیٹھا رہا پھر وہ اٹھا اور کیبن سے باہر آ گیا اس نے کاؤنٹر پر جا کر بل دینا چاہا تو کاؤنٹر مین نے اسے بتایا کہ جو سیاہ فام شہبشی اس کے ساتھ کیبن میں بیٹھا تھا وہ اس کا بل ادا کر گیا ہے تو عمران نے ایک توحیل سانس لی اور ہوتل سے باہر آ گیا عمران نے پہلے سوچا تھا کہ وہ شاہ صاحب سے فون پر بات کر لے لیکن مامنا چونکہ انتہی حساس اور خطرنات تھا اس لئے عمران نے اب خود ہی شاہ صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا ہوتل سے باہر آخر عمران نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور شاہ صاحب کی طرف روانہ ہو گیا ٹیکسی مینڈ روڈ سے گزرتی ہوئی وضافات کی طرف جانے والی سڑک کی طرف مڑ کر تھوڑی ہی دور گئی کہ اچانک ایک پہاڑی موڑ مڑتے ہی ڈرائیور نے اچانک بریکس لگا دیے ٹیکسی چونکہ تیز رفتاری سے جا رہی تھی اس لئے اچانک بریک لگنے کی وجہ سے ٹیکسی کی ٹائر سڑک پر ایت جاجن پوری طرح سے چیک اٹھے تھے اور سڑک پر لبی لکیریں کھیجتے چلے گئے تھے ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی جھٹکہ لگنے کی وجہ سے امران جو گہرے کھیالوں میں کھویا ہوا تھا وہ اچھل کر ٹیچ پور سے ٹکڑایا اس نے فوراں دونوں ہاتھ آگے کر دیئے تھے ورنہ اس کا سر ونڈ سکرین سے ٹکڑا جاتا اور ونڈ سکرین ٹوٹ کر بکھر جاتی یہ بریکیں لگانے کا کون سا طریقہ ہے ٹیکسی چلانے نہیں آتی کیا امران نے ٹیکسی ڈرائیور کو تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا سامنے دیکھئے سائب ٹیکسی ڈرائیور نے کہا ورنہ نے چونک کر سامنے دیکھا تو اسے سڑک پر ایک تباہ شودہ اور الٹی ہوئی کار دکھائی دی کار مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی کار کے ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی تھی جن کے ترداد چار تھی ان لاشوں کے گرد کون پہلا ہوا تھا کار اور لاشیں سڑک کے بیچوں بیچ مجود تھی جن کی وجہ سے وہاں آگے جانے کا راستہ نہیں تھا حادثہ شاید کار کی تیز رفتاری کے باعث آیا ہے وہ دیکھئے سامنے ایک پہاڑی کی چٹان بھی ٹوٹی ہوئی ہے لگتا ہے کار مور مرتے ہوئے اس چٹان سے ٹکڑائی تھی اور پھر الٹ گئی تھی ٹیکسی ڈرائیور نے دائیں طرف مجود ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں واقعی ایک بڑی چٹان کے رکڑے بکھرے ہوئے تھے بہر جا کر دیکھو شاید ان میں سے کوئی زندہ ہو تب تک میں ان ٹیکسیو والوں کو کال کرتا ہوں عمران نے سنجید کی سے کہا ریسکیو کو میں کال کر لیتا ہوں صاحب انہیں آپ بہر جا کر خود دیکھ لیں خون دیکھ کر میری حالت خراب ہو جاتی گیا ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تو عمران نے ایک تحیل سانس لیا اور وہ کار کا تروازہ کھول کر باہر آ گیا سڑک پر گرے ہوئے افراد کے جسموں میں کوئی حرکت دخائی نہ دے رہی تھی اس لئے اس بات کی امید کم ہی تھی کہ ان میں سے کوئی زندہ ہو لیکن عمران اپنی تسلی کے لیے ان کے قریب آ گیا چاروں افراد ساکھ تھے اور ان کے گرد کونی ہی کون بکھراوا تھا عمران ابھی لاشیں دے گی رہا تھا کسی اکم میں گاڑے کی انجن کی تیز آواز سنائی دی عمران نے چونک کر اور پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ حران رہ گیا کہ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی ریورس کر کے واپس لے جا رہا تھا ارے اسے کیا ہوا یہ کام باغ رہا ہے سنو میری بات سنو عمران نے پہلے حیرت سے کہا اور پھر وہ چیک کر ٹیکسی ڈرائیور کو آوازیں لینے لگا لیکن ٹیکسی ڈرائیور شاید اس محول سے کچھ زیادہ ہی خائف ہو گیا تھا اس لئے اس نے عمران کی ایک نہ سنی اور ٹیکسی لے کر وہاں سے نکل گیا احمد مجھے یہاں اکیلہ چھوڑ گیا ہے عمران نے مو بناتے بھی کہا وہاں ہر طرف خاموشی چاہیو تھی اتفاق کی ہی بات تھی کہ اس وقت اس سڑک پر نہ کوئی کار آ رہی تھی اور نہ جا رہی تھی ویسے بھی یہ سڑک عام طور پر ٹریفک کے لیے کم بھی استعمال ہوتی تھی دہرحل حکومت سے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے ایک جدید روڈ بنا دیا گیا تھا اس کی سڑکیں نہ صرف چھوڑی تھی بلکہ انتائی ہموار اور خوبصورت تھی یہی وجہ تھی کہ چھوٹی بڑی گاڑیاں اسی روڈ پر سفر کرتی تھی اس لیے یہ پرانہ روڈ اہرتگیٹ کے نواہ میں ہی جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور نواہ میں اکہ دکہ ہی سواریاں جاتی تھی عمران شاہ صاحب کے نوائی گاؤں میں جا رہا تھا اس لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے خاص طور پر اس راستے سے جانے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس راستے در شاہ صاحب کانوائی گاؤں کافی نزدیک پڑتا تھا یہ روڈ چونکہ نقابل استعمال تھا اس لیے یہاں ہونے والے حادثے کا کسی کو ابھی تک علم نہیں ہوا تھا اور نجانے حادثہ کب ہوا تھا اور کب سے کار الٹی اور لاشیں بکڑی پڑی تھی لاشوں کے پاس پڑا ہوا کھون جم چکا تھا اور قدر سہائی مال ہو گیا تھا عمران چینلہ میں ٹیکسی ڈرائیور کو کوستا رہا جو اس وران سڑک پر اسے اکیلہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا پھر وہ واپس مڑا اور گوھر سے لاشوں کی جانب دیکھنے لگا ہلاک ہونے والے چاروں نوجوان مرد تھے اور چاروں ہی ویل ڈریس تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا تعلق کسی امیر کھاندان سے ہے عمران نے آگے بڑھ کر باری باری ان چاروں کو چیک کیا مگر اس کا اندازہ صحیح تھا وہ چاروں ہلاک ہو چکے تھے ان کے جسموں پر موجود زخم کافی بڑے تھے ان سب کے ہاتھوں اور پاؤں کی ہڑیاں ٹوٹی تھیں ان میں سے ایک کا سینہ پچکا ہوا تھا ایک کا سر کھلا ہوا تھا پر ایک نوجوان کا جسم الٹی طرف کسی کمان کے طرح مڑا ہوا تھا جیسے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ کر مڑ گئی ہو جوتے شخص کے جسم سے بھی ہڑیاں گوشت پھارتے ہوئے باہر آگئی تھی ان کی حالت سے یہ اندازہ ہو رہا تھا انہیں ہلاک ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے لگتا ہے ان لاشوں کو یہاں سے اٹھوانے اور خود بھی یہاں سے نکلنے کے لیے اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ پڑنا پڑے گا ٹیکسی ڈرائیور صاحب تو مجھے ان لاشوں کے پاس چھوڑ کر چگمہ دے کر نکل گئے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس نے جیبزز ہیلپون نکال لیا ابھی عمران ریسکیوں والوں کا نمبر پریس کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک کراہ سنائی دی کراہ کی آواز سن کر عمران چونک پڑا اس نے سر گھما کر دیکھا تو اسے ایک نوجوان کے جسم میں حرکت ہوتی دکھائی دی نوجوان کے جسم میں حرکت دیکھ کر عمران حیران رہ گیا کیونکہ اس نے ان سب کو تسلی سے چیک کیا تھا ان میں سے کسی کے جسم میں زندگی کے معمولی سے بھی رمک نہیں تھی لیکن اب ایک نوجوان کا جسم یوں حرکت کر رہا تھا جیسے اس میں نئے سیرے سے جان بھونتے گی ہو عمران ابھی آنکھیں پھاڑے اس نوجوان کو دیکھ ہی رہا تھا کیا جان ہے کہ ایک اور نوجوان کی جسم میں حرکت ہونا شروع ہو گئی پہلے حرکت کرنے والا نوجوان کراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اس کا سر جگا ہوا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا جیسے اسے اپنے دماغ میں شدید تکلیف کا اساس ہو رہا ہو دوسرا نوجوان بھی کراتا ہوا آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس سے پہلے کہ عمران کچھ کرتا اس نے باقی دو نوجوانوں کو بھی حرکت کرتے اور اٹھ کر بیٹھتے دیکھا تو حیرت کے مارے وہ اپنی جگہ پر ساکھ ساہ ہو کر رہ گیا وہ چاروں جن کی اس نے دل کی دھڑکنے سانس اور نبزیں چیک پی تھی چاروں نوجوان جن کے جسم زکمہ سے چور تھے چینل میں یوں ہی بیٹھے رہے پھر وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہونا شروع ہو گئے عمران نے انہیں چیک کیا تھا ان چاروں کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے لیکن وہ اب اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے جیسے ان کی ہڑیاں خود با خود جڑ گئی ہوں یہ 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 کیسے ہو سکتا ہے یہ سب تو ہلاک ہو چکے تھے پھر یہ دوبارہ کیسی زندہ ہو گئے ہیں عمران نے آنکھے پھارتے ہوئے کہا چاروں نوجوان اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے ان کے جسم کھون سے بڑے ہوئے تھے اور جونکہ کھون ان کے چیروں پر بھی پھیلاوا تھا اس لئے وہ انتاہی بیانک دخائی دے رہے تھے وہ چاروں عمران کی جانب بڑے اور سار اٹھا کر عمران کی جانب دیکھنے لگے ان چاروں کے چیروں پر انتاہی بیشت اور کھونکھواری دخائی دے رہی تھی انہوں نے اپنے مڑے توڑے ہاتھ اٹھائے تو ان کے ہاتھوں کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں لٹکنے لگی اور وہ ٹیڑی میڑی ٹانگوں سے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ عمران کی جانب بڑھنے لگے عمران گور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا ان چاروں کی آنکھیں سفید تھی انہیں اس طرح اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہون پنچ لیے ان چاروں کو دیکھ کر بلا شبہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی لاشیں زندہ ہو گئی ہوں ان چاروں کے موں سے کھون بری رالیں ٹپک رہی تھی اور ان کے حلقوں سے جیسی کھونکوار درندو جیسی گرہٹے نکل رہی تھی اس کے علاوہ عمران یہ دیکھ کر اور زیادہ حران ہو رہا تھا کہ ان چاروں کے اوپر نیچے والے دائیں بائیں رکیلے دانت یوں باہر کی طرف نکل آئے تھے جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ بیڑیے ہوں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑے چلے آ رہے تھے ارے ارے رک جاؤ کون ہو تم اور میری طرف کیوں آ رہے ہو عمران نے ان کی جانب گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا لیکن ان چاروں نے کوئی جواب نہ دیا ان کی ٹامو کی ہڑیاں چونکے ٹوٹی ہوئی تھیں اس لئے وہ لڑکڑاتے اور لڑاتے قدموں سے عمران کی جانب بڑھ رہے تھے انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر عمران کے قدر بے اکتیارانہ داز میں پیچھے ہڑنا شروع ہو گئے تھے رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ عمران نے تیسے لہجے میں کہا لیکن شاید وہ چاروں اس کی آواز سنی ہی نہ رہے تھے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی گھراتیں تیز ہوتی جاری تھیں عمران چینل میں پیچھے ہڑتا رہا پھر اس نے لباس کی اندرونی جیب سے ریوالور نکال لیا رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا عمران نے سکت لہجے میں کہا لیکن ان چاروں لاشوں پر عمران کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ ہاتھ پھلائے اس انداز میں عمران کی چانب بڑھ رہے تھے جیسے وہ اسے دبوچنا چاہتے ہوں میں تم سے آخری بار رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں گولی چلا دوں گا عمران نے اس بار گرات پرے لہجے میں کہا لیکن چاروں لاشیں بدستور عمران کی چانب بڑھتی رہیں عمران نے ایک نوجوان کی ٹانگ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا گولی چلنے کی آواز سے محول کون جھٹا گولی نوجوان کی پنٹلی پر لگے تھی ایک لمحے کے لیے نوجوان لڑکڑایا لیکن اس نے ایک بار پھر عمران کی درف بڑھنا شروع کر دیا عمران نے اس کی اسی ٹانگ پر ایک اور گولی چلائی نوجوان کو پھر ہلکا سا جھٹکا لگا وہ ایک لمحے کے لیے رکا مگر دوسرے لمحے وہ ٹانگ جسیٹتا ہوا پھر عمران کی جانب بڑھنے لگا اب عمران کو سنگین حالت کا اندازہ ہو گیا کہ اس کی طرف جتے جاتے انسان نہیں بلکہ زندہ لاشیں آ رہی ہیں کیونکہ اس نے نوجوان کی ٹانگ پر دو گولیاں ماری تھی لیکن نہ تو نوجوان کی ٹانگ سے خون نکلا تھا اور نہ ہی اس کے موں سے کوئی آواز نکلی تھی جیسے اسے گولی لگنے کا احساس ہی نہ ہوا ہو اس بات کا احساس ہوتے ہی عمران نے اس بار گولی نوجوان کے ٹھیک سینے پر چلا دی گولی نوجوان کے سینے پر لگی نوجوان کو پھر جھڑکا لگا وہ رکا اس نے سر نیچے کر کے ایک بار اس طرف دیکھا جہاں عمران نے گولی ماری تھی پھر اس نے سر اٹھایا اور اس نے نکیلے دانتوں والا موں کھول دیا اس بار اس کے موں سے تیز قرار کی آواز نکلی اور پھر اس نے تیز تیز انداز میں عمران کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اسے تیزے سے عمران کی طرف جاتے دیکھ کر باقی تین لاشیں بھی گراتی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی عمران کی طرف بڑھنے لگی عمران میں سلسل بچے ہڑتا جارا تھا اس نے ان چار لاشوں پر باری باری فائرنگ کر دی تھی اور اس بار اس نے ان کے سینوں پر ٹھیک تیل کے مقام پر گولیاں ماری تھی لیکن ان گولیوں کا لاشوں پر کچھ اثر نہیں ہو لگا وہ روکے بغیر عمران کی جانب پر آ رہی تھی اور ریوالور کے ساری گولیاں ختم ہو گئی تھی لیکن ان گولیوں کا لاشوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ ہارر فلموں کے دندہ لاشوں کی طرح مسلسل گراتے ہوئی عمران کی جانب بڑھ رہی تھی اور انہیں اس طرح اپنی طرف آتے دیکھ کر عمران کے چہرے پر اب تشویش کے سائے لرانے شیع ہو گئے تھے عمران ابھی الٹے قدموں پیچھے ہٹھی رہا تھا کہ جانب ایک لاش نے چھلاک لگائی اور ہوا میں تیرتی ہوئی عمران کی جانب آئی اسے ہوا میں تیر کر اپنی آت طرف آتے دیکھ کر عمران نے فورا اپنی جگہ چھوڑ دی عمران نے دائیں طرف چھلانگ لگتے ہی پلٹی کلابازی کھائی اور پھر اس کی گھومتی ہوئی ٹانگیں ہوا میں اٹھی ہوئی لاش کے ٹھیک پہلو پر پڑی لاش کو ایک زوردار چھٹکا لگا اور وہ ہوا میں رول ہوتی ہوئی دوسری طرف جا گی رہی عمران نے ہوا میں نہایت مہدانہ انداز میں اپنا جسم پلٹایا اور باہر جمنا سٹک کی طرح مزارہ کرتے ہوئے اپنے پیروں پر آ کھڑا ہوا لیکن ابھی اس کے قدم زمین سے لگے ہی تھے کہ ایک اور لاش اچھلی اور اس کے سر کی زوردار ٹکر عمران کے سینے سے لگی عمران کو ایک لمحے کیلئے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر گرز مار دیا گیا ہو وہ اچھلا اور دورہ ہو کر اڑتا ہوا دور جا گیا سینے پر لگنے والی ٹکر اور اچھل کر پکتا سلو پر گرنے کی وجہ سے عمران کی ہڑیاں کڑکڑا اٹھی تھی اور ایک لمحے کیلئے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا آ گیا اس نے سر چڑک کر آنکھوں کے ساتھ نے آنے والا اندھیرہ دور کرنا شروع کر دیا ابھی وہ زور زور سے سر چٹک پی رہا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد تیز گراتوں کی آوازیں سنائی دی جیسے وہ چاروں زندہ لاشیں اس کے قریب آ گئی ہوں امران کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرہ ختم ہوا ابھی وہ زور زور سے سر چٹک پی رہا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد تیز گراتوں کی آوازیں سنائی دی جیسے وہ چاروں زندہ لاشیں اس کے قریب آ گئی ہوں اور انہوں نے امران کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرہ ختم ہوا تو اس نے واقعی چار لاشوں کو اپنے قریب پایا ان چاروں نے اسے گریا رکھا تھا اور گراتی ہوئے اس کے جانب بڑھ رہی تھی انہیں اپنی آنستی کا تدیب کر امران بکلا کر تیزی سے اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے چھلانگ لگا دی ہوا میں بلان ہوتے ہی اس نے کھلا بازی کھائی اور گمتا ہوا ان لاشوں کے اوپر سے گزرتا چلا گیا پھر جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے اس نے وہاں رکنے کی بجائے تیزی سے سامنے کی جانب دور لگا دی امران کو اپنے گہرے سے نکلتے پا کر لاشیں مڑی اور گھنکوار نظروں سے امران کو دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے امران کو دوڑتے دیکھا تو چانک ان کے حلقوں سے انتائی تیز اور دل کراش چینکیں نکلنے لکھی ان کی چینکیں اس قدر تیز اور خوفناک تھیں جن سے امران کو اپنے کانوں کے پردے پھڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے امران نے بھاگتے ہوئے پلٹ کر ان لاشوں کی طرف دیکھا تو اس کے چیرے پر پہلی بار قدر خوف کے تاثرات ابرائے لاشوں کے جبڑے کٹے ہوئے تھے اور ان کے موں اس قدر کھلے ہوئے تھے کہ ان کا آدھا موں سینے کے پاس اور آدھا سر سے ملتا ہوا دہائی دے رہا تھا اور ان کا کھلا ہوا حلق صاف دہائی دے رہا تھا یہ میں کس مسئبت میں پھانس گیا ہوں یہ لاشیں زندہ کیسے ہو گئی ہیں اور یہ میری دشمن کیوں بن گئی ہیں امران کے ذہن میں سوالات کی بچارسی ہو رہی تھی اس نے چونکہ ان لاشوں پر فائرنگ کی تھی اور ریوالر کی ساری گونیاں ختم ہو گئی تھی لیکن ان گونیوں کا لاشوں پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس لیے امران وہاں رکنے کی ہماکت نہیں کرنا چاہتا تھا شیطانی لاشیں اسے نقصان پچھا سکتی تھی اس لیے امران نے وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا تھا وہ رکے بغیر بھاگا چھلا جا رہا تھا موڑ موڑ کر وہ سڑک کی دوسری طرف آ گیا سڑک کھالی تھی لاشوں کی ڈرونی اور خوفناک چی کے باز کچھ کرتی ہوئی ہر طرف سے گونٹی ہوئی سنائی دیری تھی امران ابھی بھاگ کر کچھ دوری گیا ہوگا کہ چانہ کس کے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑے کی چٹان پر زوردار دماکہ ہوا دماکہ اس قدر شدید تھا کہ زمین بری طرح سے لرز اٹھی اور امران اچھل کر بموشکل گرتے گرتے بچا وہ رکا وہ رانکے پھاڑ پھاڑ کر اس پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا جس کی چھوٹی کے ٹکڑے ہوا میں پھیل گئے تھے کہیں چٹانوں کی ٹکڑے اور بڑے بڑے پتھر ہوا میں اچھلے ہوئے تھے جو اب تیزی سے نیچے آتے دکھائی دے رہے تھے چٹانوں اور پتھروں کو نیچے آتے دیکھ کر امران نے بجلی کیسے تیزی سے سڑک کے دائیں کنارے کی طرف گتہ لگانے والے انداز میں چھلانگ لگا دی سڑک کے دوسرے کنارے کے طرف نشیب تھی امران فورم نشیب کی طرف آیا اور سڑک کے کنارے سے لگ کر زمین سے چھپک گیا اسی لمحے اس کے اردگرد چٹانے اور بڑے بڑے پتھر گرنا شروع ہو گئے امران نے دونے ہاتھ اپنے سار کے پیچھے رکھے ہوئے تھے اور وہ زمین سے کسی جون کی طرح چھپکاوا تھا اس پر چھوٹی چھوٹی گنکریاں کی بچارسی ہو رہی تھی جو اسے اپنے جسم پر سونیاں کی طرح چھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس پر ابھی تک کوئی پتھر یا کوئی چٹان نہیں گری تھی ورنہ اس کا کچھمر بن جاتا کچھ دیر تک اسی طرح پتھروں اور چٹانوں کے بچارے ہوتی رہی پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا الوطہ زمین ابھی تک یوں لرز رہی تھی جیسے زلزلہ آ رہا ہو عمران نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا تو اسے ہر طرف دول کے بادل ارتے دکھائی دی کے عمران کا یوں محسوس ہوا تھا جیسے پہاڑے کی دوسری طرف سے کسی نے طاقتور مسائل دھاگا ہو جو اس پہاڑے کی چھوٹی سے ٹکرایا ہو جس کی وجہ سے اس قدر گوفناک دماکہ ہوا تھا اور پہاڑے کی چھوٹی دباہ ہو گئی تھی اس دماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کانوں کے پھردے پھٹ گئے ہوں اسے اپنے کانوں میں تیز سائن سائن کی آوازیں سنائی دی رہی تھی وہ ایک بار پھر اور زور سے چھڑکنے لگا لیکن کانوں کی سائن سائن کسی طرح سے ختم ہونے کا نام لیلے رہی تھی اور عمران کو اپنا سر درس سے چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا تکلیف کی وجہ سے عمران کا چیرہ بگڑا ہوا تھا وہ چندلہ میں اسی طرح سر اٹھائے دھول میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے اپنے کانوں پر ہاتھ مارنے لگا لیکن کانوں کی سائن سائن کھتم نہ ہوئی عمران کا سارا جسم گرد سے اٹھ گیا تھا وہ گرد میں اٹھا ہوا بود دخائی دے رہا تھا اس کے ارد گرد مسلسل دھول کے بادل اڑ رہے تھے وہ چندلہ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک پر آ گیا دھول کی وجہ سے اسے ارد گرد کا محول دخائی نہیں دے رہا تھا عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ اسے اچانک عمران کو اپنے سامنے اور دائیں بھائیں تین حیولے سے سامنے دخائی دئیے اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا اچانک ایک حیولے نے ہاتھ بڑھا کر عمران کی گردن پکڑ لی عمران کو یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کی گردن پر انتائی سرد شکنجہ جم گیا ہو گردن دبوچنے والا نوجوان سامنے آیا تو عمران کی آنکھیں پھیل گئی یہ انچانٹ نوجوانوں میں سے ایک کی زندہ لہونے والی لاج تھی جو نہ جانے کب وہاں آ گئی تھی اور اس نے عمران کی گردن دبوچ لی تھی اس لئے میں دائیں بھائیں مجود دوسری حیولے نے عمران کے دونوں بازو پکڑ لیے گردن پکڑنے والی زندہ لاش کی گریفت اس قطر سکت تھی کہ عمران کا سانس رکھنے لگا تھا وہ خود کو ان لاشوں سے چڑانے کے لیے اپنا جسم زور زور سے ٹھٹک رہا تھا لیکن بے سود گردن پکڑنے والی لاش کا بھیانک چہرہ عمران کی آنکھوں کے سامنے تھا اس کی سفید سفید آنکھیں عمران کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتر دی ہوئی معلوم ہو رہی تھی تکلیف یہ جیسے اس کے جسم میں سارا کون سمٹ کر جیسے اس کے چہرے پر آ گیا تھا جو پکے ہوئے ٹوماٹر کی طرح سرکھ ہو رہا تھا زندہ لاش عمران کی جانب سفید سفید آنکھوں سے گور رہی تھی پھر اچانک لاش کا موں کھلا اور اس کے اوپر اور نیچے والے چار دانت لمبے اور نکیلے ہوتے چلے گئے زندہ لاش کی جبڑے کھل گئے تھے اور وہ نکیلے دانت عمران کی گردن کے طرف لا رہا تھا اس کا سکنجہ اس قدر سکت تھا کہ سانس لینے کے ساتھ ساتھ عمران کو اپنا دل بھی ڈپتا ہوا محسوس ہونے لگا پھر لاش نے اچانک اپنا موں عمران کی گردن پر رکھ دیا عمران کو اپنی گردن پر اس کے دانتوں کی چوبن صاحب محسوس ہو رہی تھی لاش کسی بھی لمحے اس کی گردن میں اگنے دانت گار سکتی تھی عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہو سانس رکنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی اور اس کے دماغ میں ایک بار پھر اندھیرہ سا ابرنا شروع ہو گیا تھا اس بار چونکہ وہ اس کے سکنجے میں ہونے کی وجہ سے اپنا سر نہیں جٹک سکتا تھا اس لئے جلد ہی اس کے دماغ پر اندھیرہ گالب آ گیا اور وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کار میں پچھلی سیٹ پر لیٹے پایا کار حج گولے کھاتی ہوئی چال رہی تھی اور اس لئے میں عمران کو یوچ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہیں اس کا ہوش میں آرے کے باوجود دماغ ماہو تھا عمران صاحب نے آنکھیں کھول دی ہیں انہیں ہوش آ گیا ہے اچانک عمران کو ایک جانی پچانی سی نسوانی آواز سنائے دی عمران نے آواز سن کر سر اٹھایا اور کار کے اگلے حصے کی طرف دیکھا تو اسے ڈرائیونگ سیٹ پر سالحہ جبکہ سائیڈ والی سیٹ پر کراستی دخائی دی کراستی عمران کی جانب ہی دیکھ رہی تھی کراستی کی بات سن کر سالحہ نے بھی سر گھما کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر عمران کی کھولی ہی آنکھیں دیکھ کر اس کے چیرے پر بھی اتمران کے تاثرات آ گئے ان دلوں کا دیکھ کر عمران کی آنکھوں میں شناسرائی کی چمک نہیں ابری تھی بلکہ وہ نے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ سالحہ اور کراستی کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے عمران صاحب کراستی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا عمران زین موف ہونے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اسے اپنے جسم میں بھی بنا نکہست سے محسوس ہو رہی تھی اس کے کانوں میں سائن سائن کی آواز کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی زیٹیاں بھی سنائے دے رہی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کراستی کی آواز سن لی تھی کیوں کیا ہوا تھا مجھے عمران نے سر جٹک کر خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا ہمیں نہیں معلوم میں اور سالحہ سہر و تفریق کے لیے ان وران علاقوں کی طرف گئی ہوئی تھی واپسی پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ایک پہاڑی ٹوٹ کر سڑک پر آگیری تھی میں نے اور سالحہ نے راستہ پنانے کے لیے سڑک صاف کرنے شروع کر دی سڑک کے کنارے پر رہا ہوئے آپ پڑے ہوئے مل گئے آپ کا جسم گرد سے اٹھا ہوا تھا اور آپ بے ہوش تھے ہم دونوں آپ کو بے ہوش دیکھ کر ہران رہ گئے ہماری ہرانی اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب ہم نے وہاں آپ کی کار نہ دیکھی ہم دونوں اس لیے ہران ہو رہی تھی کہ آپ وران علاقے میں بغیر کار کے کیسے آ گئے تھے اور آپ اس طرح بے ہوش کیوں پڑے ہوئے تھے میں نے آپ کی دل کی دھڑکن اور نبس چیک کی تو آپ کی نبس چل رہی تھی آپ کی حالت ایسی تھی جیسے آپ لینڈ سلائنی کشکار ہو گئے ہوں لیکن خیریت گزری تھی کہ آپ پر چٹانوں اور پتھروں کی بارش نہیں ہوئی تھی ہم نے آپ کو چیک کیا آپ کے جسم پر کسی زخم کا کوئی نشان نہیں ہے کراستی نے کہا اور عمران حیرت سے خود کو دیکھنے لگا اس کا جسم واقعی گرد سے اٹھا ہوا تھا لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کس کے ساتھ کیا ہوا تھا مشمالی پہاڑی علاقے میں کیسے آیا تھا اور وہاں بہوش کیسے ہوا تھا شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے جانے ٹیکسی کا سفر سڑک پر ہونے والے چار افراد کے ایکسیڈنٹ اور پھر ان چاروں نوجوانوں کی لاشوں کے زندہ ہونے کے واقعات جیسے اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے عمران کراستی کی باتوں پر گور کرنے لگا تو اسے اپنے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر اندیرے کی جلکار ہو گئی عمران نے بے اکتیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا وہ کیا ہوا عمران صاحب کراستی نے اسے سر تھامتے ہوئے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمائی ہوتے دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا سالیہ بھی بیک ویب میرر سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی عمران کی حالت دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمدار ہو گئے عمران صاحب آپ ٹھیک ہیں سالیہ نے بیچانے سے پوچھا لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے سر پر چوٹ لگی ہے ہمیں جلد سے جلد کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچنا چاہئے کراستی نے پریشانی کے عالم میں کہا ہاں ٹھیک ہے سالیہ نے کہا اور اس نے گیر بدل کر کار کی رفتار بڑھا دی رک 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 رکو اچانک عمران نے ہزیانی انداز میں چیفتے ہوئے کہا تو سالیہ نے کار کی رفتار کام کرتے ہوئے کار سڑک کی سائیڈ میں روک دی کیا ہوا عمران صاحب آپ نے کار کیوں رکوائی ہے سالیہ نے پیچھے پلٹ کر عمران کی جانب پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اسی کار سے باہر نکلتے دیکھ کر کراستی اور سالیہ بھی کار سے باہر آگئیں عمران کا چیرہ بدلاوا تھا اس کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھیں بجی بجی سی تھی اور اس کے دماغ پر جیسے دندلی سی چھائی ہوئی تھی کراستی اور سالیہ اسے دندلی دندلی سی دخائی دی رہی تھی عمران کی چیرے پر زردی دیکھ کر سالیہ اور کراستی عمران کے نزدیک آگئیں کون ہو تم دونوں عمران نے ان کی طرف دیکھ کر گراتے ہوئے کہا اور وہ دونوں بری طرح سے چونک پڑی کیا مطلب کیا آپ ہمیں بچان نہیں رہے کہ ہم کون ہیں کراستی نے حیرت پر علاجے میں کہا نہیں میں نہیں جانتا عمران نے انتہائی سلیدگی سے کہا اس کی آنکھوں میں بدستور ان دونوں کے لئے شناسائی کی کوئی چمک نمدار نہیں ہوئی تھی آپ شاید مزاق کر رہے ہیں سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا مزاق کیسا مزاق میں تمہیں جانتا ہی نہیں تو پھر مزاق کیسا عمران نے اسی انداز میں کہا اور وہ دونوں حیرت سے اس کی شکل دیکھنا چروع ہو گئیں اس طرح سے میری طرف کیا دیکھ رہی ہو تم دونوں بولو کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہی تھی عمران نے اس پار گرہٹ پر انداز میں پوچھا ہم نے آپ کو بتایا تو ہے کراستی نے کہا کیا بتایا ہے تمہاری کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی جلدی بتاؤ برنا عمران نے کسیلے لہجے میں کہا اور اس نے اچانک لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال لیا وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس نے ریوالور کی ساری گولیاں اپنی طرف کرنے والی لاشوں پر چلا دی تھی ریوالور نکالتے ہی عمران نے اس کا رکھ کراستی اور سالیہ کی طرف کر دیا اور اسے ریوالور نکال کر اپنی طرف کرتے دیکھ کر کراستی اور سالیہ چونگ پڑی یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمران صاحب آپ سالیہ نے پریشانے کے عالم میں کہا کون عمران میں کسی عمران کو نہیں جانتا عمران نے گراہ کر کہا لگتا ہے آپ کے سر پر لگنے والی چوٹ میں آپ کی جداشت پر اثر ڈالا ہے آپ ایک کام کریں ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو فروقی ہسپتال لے چلتے ہیں کراستی نے کہا مجھے کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں جاؤ یہاں سے عمران نے کہا نہیں عمران صاحب ہم آپ کو اس حال میں یہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی سالیہ نے جیسے فیصلہ کن لیجے میں کہا نہیں جاؤ گی تو میں گولی چلا دوں گا عمران نے انتہائی سرد لجے میں کہا گولی چلا دیں گے لیکن کیوں آپ ہم پر گولی کیسے چلا سکتے ہیں کراستی نے حیرزدہ لجے میں کہا اگر تم دونوں اگلے ایک منٹ میں یہاں سے نہ گئی تو تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں تم دونوں پر کیسے گولی چلاتا ہوں عمران نے اسی انداز میں کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں سالیہ نے سر جڑک کر عمران کی جانب بڑھتے ہوئے کہا جیسے وہ عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کار میں بٹھانا چاہتی ہو اس سے پہلے کہ سالیہ عمران کے نزدیک اچھاتی عمران نے اچانک ٹریکر دبا دیا ایک زوردار دماغ کا ہوا اور سالیہ کو ایک زوردار چٹکا سا لگا گولی ٹھیک اس کی پشانے میں لگی تھی اس پر چونکہ قریب سے فائر کیا گیا تھا اس لئے ریوالور کی گولی سالیہ کے سر کے پچھلے حصے سے نکلتی چلی گئی سالیہ کے موں سے چیک بھی نہ نکل سکی تھی البتہ اس کی آنکھیں ضرور پھیل گئی تھی جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ عمران اس پر گولی چلا سکتا ہے اسی لمحے اس کے سر میں ہونے والے سراکھ سے خون پھوٹ پڑا تھا اور وہ موں کے بھل نیچے گرتی چلی گئی کراسٹی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران اور اس کے ہاتھ میں مجود ریوالور کی طرف دیکھ رہی تھی اور جس سے دعا نکل رہا تھا سالیہ کے سر میں سراکھ ہوتے دیکھ کر اور اسے گرتے دیکھ کر کراسٹی جیسے ساخت سی ہو گئی آپ نے کیا کیا ہے عمران صاحب آپ نے سالیہ کو گولی کیوں مار دیا ہے اچانک کراسٹی کو جیسے خوش آیا تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا لیکن اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا کراسٹی کے سینے میں این دیل کے مقام پر گولی گستی چلی گئی عمران نے اس پر بھی گولی چلا دی تھی کراسٹی گولی کھا کر اچھل کر پیچھے کار سے ٹکرائی اور اولٹ کر گرتی چلی گئی اس کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھی وہ یک ٹک عمران کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقینی نہ آ رہا ہو کہ عمران نے سالیہ اور اسے گولی مار دی ہو اور پھر کراسٹی کے آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی جیسے ہی کراسٹی ہلاک ہوئی اسی لمحے اچھانک عمران کی آنکھوں کے سامنے سے جیسے پردہ ہٹ گیا نہ صرف اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا تھا بلکہ اس کا بند دماغ بھی کھل گیا تھا جوانہ نے چونکہ ایک ساتھ دونوں ریوالوروں کے ٹریگر دبا دیئے تھے اس لئے ایک ساتھ گولیاں چلی اور جوزف نے فوراں اپنی جگہ بدل دی اگر اسے اپنی جگہ سے ہٹنے میں ایک لمحے کی بھی تیر ہو جاتی تو جوانہ کی گولیاں اس کے سینے میں گس جاتی جوزف کو بچتے دیکھ کر جوانہ روکے بغیر ٹریگر دباتا چلا گیا اور اس محول یک لکھتما سلسل فائرنگ کی آوازوں سے گجنے لگا جوزف جوانہ کو اس طرح فائرنگ کرتے دیکھ کر چلاوے کی طرح ادھر ادھر کود رہا تھا اور اپنے آپ کو بچا رہا تھا چند ہی لمحوں میں جوانہ کی دونوں ریوالور کھالی ہو گئے جب جوانہ کی روالوروں سے ٹریچ ٹریچ کی آوازیں نکلیں تو اس نے گسے سے دونوں روالور ایک ساتھ جوزف پر کھینچ مارے جوزف فورا نیچے چک گیا روالور اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے دور جا گرے تمہارا دماغ تو غراب نہیں ہو گیا ہے جوانہ یہ تم کیا کر رہے ہو جوزف نے جوانہ کی جانب کہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا لیکن جوانہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اپنے نشانے کھتا جاتے دیکھ کر اس کا چھیرہ گیز و غزب سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں شولے اگلنا شروع ہو گئی تھی اس کی بدلتی ہوئی کفیت جوزف کے لیے حران کن تھی اس کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر یک لکت جوانہ کو ہوا کیا ہے وہ اچانک اس کی جان کا دشمن کیوں بن گیا ہے جوانہ چندل میں جوزف کو کھنکوار نظروں سے گورتا رہا پھر وہ جنگلی بہنسے کی طرح جھومتا ہوا تیزی سے جوزف کی طرف بڑھا اس سے پہلے کہ جوزف کچھ سمجھتا جوانہ نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی جوزف نے اس سے خود کو بچانے کے لیے دائیں طرف چھلانگ لگانی چاہی لیکن اس علمہ میں جوانہ نے اپنا رک پلٹا اور اس کی دونوں ٹانگیں چانک جوزف کے سینے پر پڑی جوزف کو ایک زورتار چٹکا لگا اور وہ کئی قدم لڑکڑا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا جوزف اپی لڑکڑا آئی رہا تھا کہ جوانہ نے اس میر پر قدم رکھتے ہی لیفٹ کیک جوزف کے پہلوں میں مار دی اس بار جوزف اچھل کر پوشت کے بال گرا زمین پر گیٹے ہی جوزف یوں اچھل کر کھڑا ہوا گیا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں وہ اٹھا ہی تھا کہ اس علمہ میں جوانہ ایک بار پھر اچھلا اور اس نے اپنا جسم پلٹایا اور ترچے انداز میں جوزف سے آٹھ اکرایا اور جوزف کو یہ گرتا چلا گیا جوزف کو یک بار گی یوں محسوس ہوا جیسے اس پر منو وزنی چٹانہ آگیری ہو لیکن اس نے فوراں دونوں ہاتھوں سے جوانہ کو پوری قوت سے پیچھے دکھیل دیا جوانہ لڑکڑا کر پیچھے ہٹا تو جوزف فوراں اچھل کر کھڑا ہو گیا تم خواہ مخواہ مجھے گصہ دلارہ ہو جوانہ مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے تمہاری اس طرح سے اچانک قایا کیسے پلٹ گئی ہے جوزف نے ہٹل بسا جوانہ پر جوابی کروائی کرنے کی بجائے اس کی جانب گسیلی نظروں سے گھرتے ہوئے کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں آئیہ تو تم زندہ رہو گے یا پھر میں جوانہ نے گھرا کر کہا نفرت کیا مطلب تمہارے دل میں میرے لیے اچانک نفرت کہاں سے پیدا ہو گئی جوزف نے حیرت پرے لہجے میں پوچھا بس ہو گئی میں تمہارا وجود پرداشت نہیں کر سکتا آج میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں پھینک دوں گا جوانہ نے اسی انداز میں کہا جوزف گور سے جوانہ کی طرف دیکھ رہا تھا جوانہ کی آنکھیں گسے اور نفرت سے شولے اڑا رہی تھی اور اس کا چہرہ بھیسو گزب سے سیاہ ہو رہا تھا اسے دیکھ کر جوزف کو نہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جوانہ اپنی ہوش و حواس میں ہی نہ ہو اور نہ ہی جوزف کو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ کسی گیر مرئی طاقت نے جوانہ کو اپنے کنٹرول میں رہ رکھا ہو اس کے چہرے اور آنکھوں میں فطری گسے اور نفرت کی جلد تکھائی دے رہی تھی کیا کسی نے تمہیں میرے خلاف پڑھکایا ہے جوزف نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں میرے اندر تمہارے لیے بہت عرصہ سے گصہ پڑھا ہوا ہے جو اب لاوہ بن کر پوٹھ نکلے مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک کہ تم اس لاوے میں جل کر خاکستر نہ ہو جاؤ جوانہ نے کہا کس بات کا گصہ ہے تمہیں تم اچھے بھلے تو میرے ساتھ رہتے تھے تم سے میرا کبھی کسی بات پر جگڑا بھی نہیں ہوا تھا پھر اچانک جوزف نے اور زیادہ حران ہوتے ہوئے کہا مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے جوانہ نے موپنا کر کہا اور ایک بار پھر انتہائی جارانہ انداز میں جوزف کی جانب پڑھا جوزف کی جانب پڑھتے ہوئے اس نے جوزف پر چھلانگ لگائی جوزف پر جگہ پر تنکر کھڑا ہو گیا جوانہ جیسے ہی اڑتا ہوا اس کے نزدیک آیا جوزف کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے اچانک جوانہ جیسے گئو کہ پہلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا اس سے پہلے کہ جوانہ کچھ کرتا جوزف کے ہاتھ حرکت میں آئے اور جوانہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا جوانہ کو نیچے گراتے ہی جوزف تیزی سے اس کی طرف پڑھتا چلا گیا لیکن وہاں بھی جوانہ کے نزدیک پہنچائی تھا کہ اچانک جوانہ نے لیٹے لیٹے اپنی ٹانگیں گمائی اور جوزف کی ٹانگوں پر مار دی جوزف جٹکہ کھا کر آگے کے طرف جگائی تھا کہ ایک بار پھر جوانہ کی ٹانگیں جھلی اور اس پار جوزف چیکتا ہوا اُلٹ کر گرتا چلا گیا جوانہ نے دونوں پیر جوڑ کر پوری کمبت سے جوزف کی گردر پر مار دیئے تھے جوزف نیچے گرا ہی تھا کہ جوانہ جمنا سٹک کا بیترین مزارہ کرتے ہوئے فورم اٹھ کر کھڑا ہو گیا جوزف دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن گئے تڑپ رہا تھا جوانہ تیزے سے اس کے نزدیک آیا اور پھر جوزف جیسا دیوہیکل انسان اس کی ہاتھوں میں کسی کھلونے کی طرح سے اٹھتا چلا گیا جوزف نے تڑپ کر خود سے اس کو چھڑانا چاہا لیکن جوانہ نے ایک چھڑکے سے جوزف کو اٹھا کر اپنے سر سے بلند کر لیا تھا اور پھر وہ ایک پیر پر گھوما اور دوسرے لمحے جوزف ہوا میں اٹھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی ایک دوار سے جاہ ٹکرایا جوزف کے موں سے ایک بار پھر چیک نکل گئی تھی دوار سے ٹکراتے ہی وہ چیکتا ہوا نیچے آگرہ یہ دیکھ کر جوانہ ایک بار پھر اچھل کر جوزف کے نزدیک آ گیا اس نے جھوک کر جوزف کو پکڑنا چاہا لیکن اسی لمحے جوزف نے اپنا جسم کسی زخمی سامپ کی طرح پلٹایا اور پھر اس کے بھی دونوں پیر پوری قوت سے جوانہ کی انداز میں اس کی تھوڑی پڑ پڑے جوانہ کو ایک ظہوردار چٹکا لگا وہ اچھلا اور کلابازی کھانے والے انداز میں گھوم کر نیچے آگرہ جوانہ نے پوراں دونوں ہاتھ آگے کر دیئے تھے ورنہ زمین سے ٹکرا کر اس کے چیرے کا بڑتہ بن جاتا جیسے ہی جوانہ نیچے گرا اسی لمحے جوزف نے لیٹے لیٹے چھنانگ لگائی اور وہ جوانہ کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے عقب میں آگیا جوانہ اٹھا اور پھر وہ اپنے سامنے سے جوزف کو گائب دیکھ کر چونک پڑا اس نے شاید جوزف کو چھنانگ لگاتے نہیں دیکھا تھا اسی لمحے جوزف نے عقب سے اس کے عقب پر ہاتھ مارا تو جوانہ بجلی کسی تیزی سے پھلٹا ٹھیک اسی لمحے جوزف کا ایک زوردار تھپڑ جوانہ کے موں پر پڑا جوانہ کا موں دوسری طرف گھوم گیا جوزف کے پانچ نے جوانہ کے جبڑے پر نشان سا چھوڑ دیا تھا اور اس کے موں سے کھون کی پتلی سی دہار نکل آئی اس نے پلٹ کر جوزف کی جانب خونکبار نظروں سے دیکھا اور پھر اچانک اس نے بھی جوزف کے انداز میں اس کے موں پر پانچ مار دیا جوزف کا موں بھی گھوما اور اس کے موں سے بھی کھون کی لکیر نکل آئی جوانہ نے اچھل کر جوزف کے سینے پر دونوں پیر جوڑ کر ذرب لگانی چاہی لیکن جوزف فوراں دائیں طرف کسی کمان کی طرح مڑ گیا کمان کی طرح مڑتے ہی اس کی ایک ٹانگ ٹھیک جوانہ کی پشت پر پڑی اور جوانہ نے جس طرح اچانک گھوم کر جوزف پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ اسی طرح الٹا گھومتا ہوا اسی دوار سے جا ٹکرایا جس سے جوزف ٹکرایا تھا جوانہ دوار سے کمر کے بل ٹکرایا تھا اس سے پہلے کہ وہ گھر پڑتا اسی لمحے جوزف اچھل کر اس کے سامنے آیا اور اس نے اچانک ایک ٹانگ جوانہ کے سینے پر رکھ کر اسے دوار کے ساتھ لگا دیا اب پوزیشن یہ تھی کہ جوزف کی ایک ٹانگ زمین پر تھی اور ایک ٹانگ جوانہ کے سینے سے لگے ہوئی تھی اور جوزف نے اسے پوری قوت سے دوار کے ساتھ پریس کر دکھا تھا جوانہ نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کی ٹانگ پکڑی اور اسے اپنے سینے سے ہٹا کر اور پوری قوت سے پیچھے دکھیلنا چاہا لیکن اسی لمحے جوزف نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کا رکھ جوانا کی طرف کر دیا بس اب حرکت کی تو گولے مار دوں گا جوزف نے گھرا کر کہا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر جوانا وہی ساکت ہو گیا اس کے موں سے زکمی بیڑیے جیسی گھرانٹے نکلنے لگی اور وہ جوزف کی جانب کھا جانے والنظروں سے گھرنے لگا دونوں دیو تھے اور ایک دوسرے سے ٹھکرا کر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ فائٹنگ میں ان دونوں سے کوئی کم نہیں تھا دونوں میں ایک جیسی سلاحیتیں تھیں اور دونوں کی طاقت ایک جیسی تھی نہ جوزف جوانا سے کم تھا اور نہ جوانا جوزف سے کم لگتا ہے تمہارے ہاتھوں پیروں میں جان ختم ہو گئی ہے جو تم نے مجھ پر ریوالور تان لیا ہے جوانا نے جوزف کو کھنکھوار نظروں سے گورتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا میں نے تھے ریوالور صرف تن پر تانا ہے تم نے تو اپنے دونوں ریوالور کی گولیاں مجھ پر چلا دی تھی جوزف نے بھی اسی انداز میں کہا جو بھی ہے اب تمہاری اور میری دست بدست لڑائی ہو رہی ہے ریوالور پھینکو اور مجھ سے فائٹ کرو آج میں تمہارے سر سے تمہاری ساری طاقت کا نشہ اتار دوں گا جوانا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا پہلے مجھے وجہ بتاؤ تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے تم جوانا جیسے ضرور ہو لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم جوانا نہیں ہو جوزف نے اس کی جانب گور سے دیکھتے بھی کہا تو جوانا بھی اختیار ہنس پڑا اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ میں جوانا ہی ہوں جوانا دی کریڈ جو اپنے دشمن کے سر میں امبلی مارے تو اس کی کھوپڑی میں سراغ کر سکتا ہے جوانا نے مقصوص انداز میں کہا مارشل آرٹس کی علیف بے سے بھی واقف نہیں ہو اور میں جوزف دی گریٹ ہوں جسے افریقہ کے جنگلوں کا سب سے طاقتور نیمی نسل کا شیر بھی ڈڑتا ہے کیونکہ جوزف دی گریٹ کا ایک تھپڑ اس شیر کی گردیں اس کے تن سے الگ کر سکتا ہے جوزف نے مو بنا کر اور جوابن گرا کر کہا شیر ہوں تم شیر ضرور ہو لیکن جنگل کے کھونکوار اور طاقتور شیر نہیں ہو بلکہ تمہارا تعلق ان شیروں سے ہے جو چڑیا گروں میں پنجروں میں قید بوڑے ہو جاتے ہیں جوانا نے تلک لہجے میں کہا شیر بوڑا ہو یا جوان اس کے بازبوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کے ٹکڑے کر سکے بلا وجہ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں اچانت ہوا کیا ہے جو تم مجھ پر اس طرح سے اپنا گصہ نکال رہے ہو جوزف نے کراتے ہو کہا اس کا جواب تمہیں ماسٹر دے گا جوانا نے کہا باس کیا مطلب کیا تمہاری کائی پلٹ کے بارے میں باس کو علم ہے جوزف نے چونکتے ہوئے کہا ہاں اگر تمہیں میری بات پر جگین نہیں ہے تو پیچھے دیکھو ماسٹر تمہارے پیچھے ہی مجود ہے جوانا نے زکمی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کی اپنے پیچھے مجودگی کا سن کر جوزف چونک پڑا اس نے فوراں سر گمائیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا اس سے پہلے کہ جوزف جوانا سے کچھ کہتا اچانک جوزف کو ایک زوردار جٹکہ لگا اور وہ ایک ٹانگ پر اچھل کر پیچھے ہٹتا چلا گیا جوانا نے عمران کا نام لے کر اسے ڈاچ دیا تھا اور جوزف نے جو خود کو عمران کا گلام سمجھتا تھا آسانی سے جوانا کے ڈاچ میں آ گیا اور پھر جیسے ہی جوزف نے پلٹ کر پیچھے عمران کو دیکھنا چاہا اسی لئے میں جوانا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پر تنی ہوئی جوزف کی ٹانگ پکڑ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دکیل دیا جوزف بھی لڑکڑا ہی رہا تھا کہ جوانا آگے پڑا اور بجلی کی ستیزے سے گمہ گمتے ہوئے اس نے بیک کیک پوری قوت سے جوزف کے پیٹ میں مار دی جوزف جو پہلے ہی لڑکڑا تھا اچھل کر پشت کے بل زمین پر گر گیا پیٹ میں زوردار کیک لگنے کی وجہ سے اس کے موں سے زوردار چیک نکل گئی تھی اور وہ چونکہ پوری قوت سے فرج پر گرا تھا اس لئے اس کے ہاتھ سے روابر نکل کر دور جا گرا زمین پر گرتے ہی جوزف نے اچھل کر اٹھنا چاہا لیکن اسی لمحے جوانا اچھل کر زمین پر آیا اس کے دونوں ہاتھ زمین سے لگے اور وہ ایک بار پھر اچھل کر کلابازی کھاتا ہوا تیزی سے ہوا میں اٹھتا چلا گیا ہوا میں کلابازی کھاتے ہوئے جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے اس نے ایک زوردار گھنسا اٹھتے ہوئے جوزف کے سر پر مار دیا جوزف کا یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے سر پر گرز مار دیا کیا ہو اس کے موں سے زوردار چیک نکلی اور وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا جوانا نے ایک اور کلابازی کھائی اور ہوا میں گھومتا ہوا جوزف کے سر کے پاس پیروں کے بل کھڑا ہو گیا تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے جوزف اب تم نہیں بچ سکتے جوزف کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر جوانا نے گرہتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دوڑ کر اچانک چلانگ لگائی اور جوزف کو فلائنگ کینگ بارنے کے لئے ارتا ہوا اس کی طرف آیا لیکن جوزف فورا اپنی جگہ سے ہٹ گیا نہ صرف وہ ایک طرف ہٹ گیا بلکہ جیسے ہی جوانا ارتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا جوزف نے بجلی کیسے تیزی سے گردن پکڑ لی اور اچھال کر اسے پوری قوت سے زمین پر پٹھک دیا جوانا کے جسم کے ساتھ اس کا سر بھی زمین سے ٹکر آیا تو جوانا کے موں سے بھی زوردار چیک نکل گئی جوزف نے اس کی گردن سے ہاتھ اٹھایا اور اچھل کر جوانا کے سینے پر سوار ہو گیا لیکن اس علم میں جوانا کی ٹانگیں سمٹ کر پھیلیں اور جوزف ہوا میں اٹھتا چلایا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ جوانا پر گر تھا جوانا بجل کیسے تیزی سے کروٹ بدل گیا جوزف دھپ سے فرش پر گرا اس نے ایک بار پھر ہاتھ آگے کر دیئے تاکہ اپنا چیرہ بچا سکے کروٹیں بدلتا ہوا جوانا اس جگہ آ گیا جہاں ایک ریوالور گرا ہوا تھا جوانا نے پورا ریوالور اٹھایا اور اس کا رک جوزف کی طرف کر دیا اتفاق سے جوزف بھی ایک ریوالور کے پاس گرا تھا اس نے بھی ریوالور اٹھانے میں دیر نہ کی تھی اور پھر اس نے لیٹے لیٹے ہی ریوالور کا رک جوانا کی جانب کر دیا جوانا کے ریوالور کا رک جوزف کے سر کی طرف تھا جبکہ جوزف لیٹے لیٹے جوانا کے سینے پر فائر کر دکتا تھا بس جوزف تمہارا کھیل اب ختم ہو گیا ہے جوانا نے گرا کر کہا اور اس نے ایک بار پھر ریوالور کا ٹریکر دبا دیا اسے ٹریکر دباتے دیکھ کر اس پار جوزف بھی نہ چونکا تھا اس نے بھی روالور کا ٹریگر دبا لیا ان میں سے چونکہ ایک روالور بھراوہ تھا اور دوسرا خالی تھا اس لئے ایک ہی گولی چلی تھی اور وہ گولی ان طاقتور سیا دیوں میں سے ایک کو لگ گئی اور ماحول تیز اور انتائی دردناک چیک سے کونج اٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیش قدمت ہے اکارم ناول کا دوسرا حصہ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں ڈاکٹر کرسٹائن کی آنکھوں میں کامیابی کی بے پناہ چمک دخائی دیری تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے ایک ایسی مخلوق تذکیر کر لی تھی جو انسان بھی تھی جن بھی اور ایک مشینی رپورٹ بھی ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنی شیطانی طاقت زامبا کو اس انوکی مخلوق کے جسم میں گسا دیا تھا اور پھر اس نے اس مخلوق کے مشینی دماغ میں اپنی ہدایات فیلڈ کرنی شروع کر دی ان ہدایات کے فیلڈ ہوتے ہی وہ مخلوق ڈاکٹر کرسٹائن کے تابعہ ہو گئی تھی اب وہ مخلوق جسے ڈاکٹر کرسٹائن نے زامبا کا ہی نام دیا تھا اس کے ہر حکم کی پابنگ تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے اس کے دماغ میں ہدایات فیلڈ کرنے کے بعد اسے گہری نیند سلا دیا تھا اور اب وہ اس انوکی مخلوق پر بقاعدہ سائنسی تجربات کر رہا تھا سائنسی تجربات سے ڈاکٹر کرسٹائن یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے جو مخلوق تذکیر کی ہے وہ کس قدر پاورفول اور خطرناک ہے اور اس کے کیا کیا کام آ سکتی ہے تجربات کرنے کے بعد ڈاکٹر کرسٹائن نے زامبا سے جناتی ماروائی اور شیطانی دنیا کے بارے میں معلومات بھی لی تھی زامبا گو کے چار مختلف وجود سے بنایا گیا تھا اس کا جسم انسانی لیکن اس کے باوجود اس میں جناتی طاقتیں بدرجہ آدم موجود تھی ڈاکٹر کرسٹائن کے پوچھنے پر زامبا نے بتایا تھا کہ انسانی جسم اور مشینی دماغ ہونے کے باوجود وہ جنات کی طرح سے کام کر سکتا ہے وہ دھواں بن کر گائب بھی ہو سکتا ہے تھوز دیواروں سے بھی گزر سکتا ہے اپنا روپ بھی بدل سکتا ہے اور چاہے تو ایک لمحے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ زامبا ڈاکٹر کرسٹائن کے لیے دنیا کی ہر چیز محیہ کر سکتا تھا زامبا میں جناتی طاقتوں کا سن کر ڈاکٹر کرسٹائن بہت خوش تھا اس نے زامبا کو حکم دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اکارم اور اس کی بلیک پرنسس کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور جیسے بھی ممکن ہو یہ معلوم کرے کہ اکارم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور اسے پھر سے جگا کر کیسے اس پر اپنا تسلط جمعیا جا سکتا ہے زامبا نے ڈاکٹر کرسٹائن کے حکم پر پوراً اپنا کام شروع کر دیا تھا وہ اکارم اور بلیک پرنسس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان تک پہنچنے کی بھی کوشش کر رہا تھا زامبا چونکہ اپنے کام میں مصروف تھا اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن نے اس تجرباتی گار کو تباہ کر دیا تھا اور ایک بار پھر شہر میں شفٹ ہو گیا تھا اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اس لئے اس نے شہر سے ہٹ کر ایک نوائی علاقے میں ایک رہائش گاہ حاصل کر لی تھی جو کسی بھی لحاظ سے شہری کوٹیوں اور منگلوں سے کم نہ تھی اور چونکہ اس علاقے میں ڈاکٹر کرسٹائن کو کوئی نہیں جانتا تھا اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن وہاں اتمنال سے زنگی بسر کر سکتا تھا احتیاط کی طور پر ڈاکٹر کرسٹائن وہاں میں کم میں رہتا تھا تاکہ اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہ جان سکے ڈاکٹر کرسٹائن زیادہ دار اپنی رہائش گاہ میں رہتا تھا اپنی سہولت کے لیے اس نے کوٹی میں منازم اور منازمائیں رکھ لی تھی جو اس کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ اس کی رہائش گاہ کی دیکھوال بھی کرتے تھے زامبہ کو بنانے کے باوجود ڈاکٹر کرسٹائن شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے کوشہ رہتا تھا وہ زیادہ تر تیہ کھانے میں ہی رہتا تھا اور زیادہ سے زیادہ شیطانی طاقتوں تک رسائی حاصل کرنے اور انہیں اپنے کابو میں کرنے میں مصروف رہتا رہائش گاہ کی ملازمائیں اور ملازم کبھی تیہ کھانے میں نہیں گئے تھے اور نہ ہی انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر کرسٹائن تیہ کھانے میں کیوں جاتا ہے اور وہاں کیا کرتا ہے انہیں اپنے کام سے مطلب تھا جس کے لیے ڈاکٹر کرسٹائن انہیں معقول معافضہ دیتا تھا اس لیے وہ سب اس کے وفاداروں میں شامل تھے ڈاکٹر کرسٹائن نے اس علاقے میں خود کو پروفیسر بلیک کے نام سے متعرف کرا رکھا تھا گھر کے ملازمین اور علاقے والے انہیں پروفیسر بلیک کے نام سے ہی جانتے تھے ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنے لگے ایک کمرہ بھی مقصود کر رکھا تھا جہاں اس کے چند قابل اعتماد ملازمین کے سوا کوئی نہیں آتا تھا ڈاکٹر کرسٹائن یا تو تیہ کھانے میں ہوتا یا پھر اپنے مقصود کمرے میں جس کا دروازہ بند رہتا اور ڈاکٹر کرسٹائن کی مرزے سے ہی کھلتا تھا اور ملازمین اندر آتے جاتی خاصا دن نکل گیا تھا لیکن ڈاکٹر کرسٹائن اس وقت اپنے مقصود کمرے میں بیڈ پر گہری نیند سویا ہوا تھا اچانک ڈاکٹر کرسٹائن ہڑ بڑا کر یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کسی نے اسے جنجھوڑ کر جگایا ہو وہ اٹھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کون ہے کس نے مجھے جگایا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے گسیلے لہجے میں کہا جیسے اسے اس طرح نیند سے جگانے پر گصہ آ رہا ہو میں ہوں آقا اچانک اسے کان کے پاس زامبا کی آواز سنائی دی زامبا تم ڈاکٹر کرسٹائن نے آواز پہ جان کر کہا ہاں آقا زامبا کی جوابا آواز سنائی دی کان ہو تم سامنے آو ڈاکٹر کرسٹائن نے سکت لہجے میں کہا جو حکم آقا جواب میں زامبا کی آواز سنائی دی اور پھر اچانک مند روازے سے ایک لمبا تڑنگا اور بھاری وجود والا ایک ہیولہ سا اندر آیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈاکٹر کرسٹائن کے بیڑ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا دوسرے لمبے اس ہیولہ نے ایک جیتے جاتے انسان کا روح دہار لیا اس انسان کا جسم بہت مضبوط جسیم اور انتائی طاقتور تھا دیکھنے میں وہ ایک باڈی بلٹر دہائی دے رہا تھا اس کا سر گھنجا تھا اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور وہ پلکے نہیں چبکا رہا تھا اس عجیب و غریب انسانیں مخلوق نے سیاہ رنگ کی پتلون اور سیاہ رنگ کی ہیچوست پنیان پہن رکھی تھی اس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ جنگل میں رہنے والے قبیلے کا سیاہ فارم حبشی دہائی دے رہا تھا تم بلیک پرنسس کا پتہ لگانے کے لئے گئے تھے کیا ہوا ان کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہیں دیکٹر کرسٹائن نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں آقا میں نے ان کے مابد کا پتہ چلا لیا ہے زامبا نے انتہائی موت بوڑنا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا بہت خوب کہاں ہیں ان کا مابد ڈاکٹر کرسٹائن نے خوش ہو کر پوچھا ان کا مابد مصر کے ایک احرام کے نیچے دفن ہے آقا جہاں تک آل تک دنیا کا کوئی فرق نہیں پہنچ سکا زامبا نے جواب دیا اوہ کیا بلیک پرنسس اس مابد میں سوئی ہوئی ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے چونک کر پوچھا نہیں آقا وہ پچھلے دو ہزار سالوں سے وہاں سوئی ہوئی تھی لیکن اب وہ جاگ گئی ہیں زامبا نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن بری طرح سے چونک پڑا جاگ گئی ہیں کیا مطلب تم نے تو کہا تھا کہ آقا آرام اور اس کی بلیک پرنسس پانچ ہزار سالوں تک سوئی رہیں گی پھر وہ کیسے جاگ گئی ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے حیرت پر علاجے میں کہا وہ میری وجہ سے جاگی ہیں آقا زامبا نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن بے اکتیار چونک پڑا تمہاری وجہ سے کیا مطلب تمہاری وجہ سے وہ کیسے جاگی ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے حیرت پر علاجے میں کہا آپ نے مجھے آقارم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تذکیر کیا ہے آقا اور میں آپ کے حکم سے بلیک پرنسس اور آقارم تک پہنچنے کے لئے راستہ تلاش کرتا ہوا اس تاریک مبد میں پہنچ گیا جہاں بلیک پرنسس پتھروں کے تابوتوں میں سوہی ہوئی تھی میرا وجود انسانی بھی ہے اور جناتی بھی اس لئے میرے اس مبد میں جاتے ہی وہاں کا سکوت گارت ہو گیا تھا تاریک مبد میں چونکہ ان شہزادیوں کی محافظ شیطانی طاقتیں ہو سکتی تھی اس لئے میں نے اپنے جسم پر کالی چمگادروں کا خون لگا لیا تھا میں تاریک مبد میں گیا اور میں نے پتھروں کے بنے ہوئے تابوتوں میں جہنگنے کی کوشش کی لیکن ان میں سوئی ہوئی اکارم کی کنیزوں کو دیکھ سکوں تو میرے ہاتھ ان تابوتوں سے چھو گئے جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر لگا ہوا چمگادروں کا خون ان کے تابوتوں سے لگ گیا اور بلیک پرنسس جاگ گئی انہیں جاگتے دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا وہ مجھ سے زیادہ تھکتور تھی اور وہ چونکہ اپنے مبد میں تھی اس لئے وہ مجھے نقصان پچھا سکتی تھی اس لئے انہیں جاگتے دیکھ کر میں وہاں سے فوراں بھاگ نکلا اگر میں وہاں رک جاتا تو بلیک پرنسس میرے ٹکڑے کر دیتی زامبا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو اس طرح سے بلیک پرنسس جاگی ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ہاں آقا اب میں چاہوں بھی تو ان کے پاس نہیں جا سکتا زامبا نے جواب دیا تو کیا اب میں بلیک پرنسس کو اپنے کابوں میں نہیں کر سکوں گا ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں آقا وہ سوئی رہتی اور میں آپ کو وہاں لے جاتا اور آپ ان کے پتھر کے تابوتوں پر عمل کر کے انہیں جگاتے تو وہ آسانی سے آپ کی کابوں آ سکتی تھی لیکن اب وہ چونکے جاگ گئی ہیں اس لیے اب آپ انہیں کابوں میں نہیں کر سکیں گے زامبا نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے گسے اور پرشانی سے بے اکتیار جپڑے پنچ لیے جب تمہیں معلوم تھا کہ تابوتوں کو ہاتھ لگانے سے بلیک پرنسز جاگ جائیں گی تو تم نے یہ ہماکت کیوں کی تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے گسیلے لیجے میں کہا میں ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا تھا آقا اور ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے میرا ان کے تابوتوں پر جگنا ضروری تھا زامبا نے جواب دیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ بلیک پرنسز میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں وہ میرے کابوں میں نہیں آئیں گی تو پھر میں اکارم تک بھی نہیں پہنچ سکوں گا ڈاکٹر کرسٹائن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا نہیں آقا ایسا نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ بھی اب بھی اکارم تک پہنچ سکتے ہیں زامبا نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیا مطلب تم نے تو کہا تھا کہ جب تک میں بلیک پرنسز کو اپنے کابوں میں نہیں کروں گا اس وقت تک میرا اکارم تک پہنچنا اور اسے جگانا ناممکن ہے اب تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اکارم تک پہنچ سکتا ہوں ڈاکٹر کرسٹائن نے حیرزت علاجے میں کہا میں نے آپ کو یہ بھی تو بتایا ہے کہ میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لیا ہے جہاں اکارم کا مدفن ہے میں جناتی طاقت کی وجہ سے آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہوں لیکن میرے جسم میں چونکے دوسری طاقتیں بھی ہیں اس لئے میں اکیلہ اکارم کو وہاں سے نکال کر نہیں لیا سکتا اس لئے آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا میں نے وہ تمام راستے بھی دیکھ لیے ہیں جن سے گزار کر میں آپ کو اکارم تک لے جا سکتا ہوں اس کے بعد جب آپ اکارم کے بودھ کو وہاں سے نکالیں گے تو میں آپ کو اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بتا دوں گا زامبہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ تو یہ بات ہے لیکن جس طرح تم جناتی طاقت سے گائب ہو کر وہاں پہنچ سکتے ہو کیا تم مجھے اپنے سائد گائب کر کے وہاں نہیں لے جا سکتے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو ابھی اپنے ساتھ لے جاتا ویسے بھی آپ نے چونکہ اکارم کو وقت سے پہلے جگانا ہے اور اسے اپنے بس میں بھی کرنا ہے تو آپ کو پانچ خاص راستوں پر ضرور سفر کرنا پڑے گا ان خاص راستوں سے گزر کر ہی آپ اکارم کے بودھ کو پہاڑ کے نیچے سے نکال سکیں گے اور اسے جگا کر اپنے بس میں کر سکیں گے زامبہ نے کہا کیا مطلب کیسے خاص راستے ڈاکٹر کرسٹائن نے چونک کر پوچھا تو زامبہ اسے ان خاص راستوں کے بارے میں بتانے لگا جو ڈاکٹر کرسٹائن کو اکارم تک پہنچنے اور اسے پہاڑ کے نیچے سے نکال کر دوبارہ زندہ کرنے یا جگانے کے لیے لازمی طور پر تیہ کرنے تھے وہاں تو ہر طرف شیطانی طاقتوں کی برمار ہوگی کیا میں شیطانی طاقتوں کی موجودگی میں یہ خاص راستے تیہ کرلوں گا ڈاکٹر کرسٹائن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ہاں آقا میں آپ کے ساتھ ہوں کچھ شیطانی طاقتوں کا میں بندبست کرلوں گا اور کچھ شیطانی طاقتیں ایسی ہیں جو انسانی بھیڑ لے کر آسانی سے ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی آپ کو اس بسرار سفر پر جانے کے لیے چند افراد ساتھ لے جانے ہوں گے جو راستے میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے بھیڑ کے طور پر بھی زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحلا دیا ہمیں پانچ دشوار گزار اور خطرناک راستوں سے گزرنا ہے ہر راستے پر ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے افراد کو کسی خزانے کا ہی لالچ دینا ہوگا ورنہ وہ ان دشوار گزار اور خطرناک راستوں پر سفر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا ڈاکٹر کرسٹائن نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا ہاں آقا آپ کو اپنے ساتھ کم مز کم پندرہ افراد لے جانے ہوں گے ہر راستے کے لیے تین انسانی بینڈوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی زامبہ نے کہا تم میرے ساتھ ہی ہوگے نا ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا ہاں آقا میرا آپ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ ان راستوں کو تلاش کرنا اور ان سے گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا میں ایک سیاہ فام انسان کی شکل میں آپ کے ساتھ رہوں گا زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن کے چہرے پر اتمنان سا آ گیا ٹھیک ہے میں پہلے پندرہ افراد کا وندبست کرنوں پھر میں فوراں پرسرار دنیا میں جانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا جو حکم ہاں گا زامبہ نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن گہرے کھیانوں میں گم ہو گیا اپنے سامنے کراسٹی اور سالیہ کی خون میں لطپت لاشیں دیکھ کر عمران کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی لاشیں اور اپنے ہاتھ میں مجود ریوالور کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے ابھی تک دعا نکل رہا تھا کیا مطلب کیا ان دونوں پر میں نے گولیاں چلائی ہیں کیا میں نے انہیں ہلاک کیا ہے عمران نے حیرت سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس نے برشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں اس کے اور کراسٹی اور سالیہ کی لاشوں کے سواہ اور کوئی نہ تھا عمران نے ریوالور ایک طرف پھینکا اور تیزی سے سالیہ اور کراسٹی کی طرف لکھا اور ان کے سانس اور نبزیں چیک کرنے لگا لیکن وہ دونوں ہلاک ہو چکی تھی ان میں زندگی کی ہلکی سی رمک بھی مجود نہیں تھی یہ میں نے کیا کر دیا کیسے کر دیا عمران نے پریشانی کے عالم میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ حرانی سے سوچ رہا تھا کہ وہ دونوں یہاں کیسے آگئی تھی اور اس نے ان پر گولیاں کیوں چلائی تھی اسے بہ خوبی یاد تھا کہ ایک پہاڑی پر دماغہ ہوا تھا جس سے بچنے کے لیے اس نے سڑک کے کنارے کی طرف چلانگ لگا دی تھی پہاڑی کے پھٹنے کی وجہ سے ہر طرف پتروں اور چٹانوں کی بارش ہو رہی تھی اس کے بعد جب پتروں کی بارش کا تفان تھما تو وہ اٹھ کر دوبارہ سڑک کی طرف گیا تھا اس کے گرد چونکے گرد کے بادل جمع تھے اس لئے اسے وہاں کچھ دخائی نہ دی رہا تھا پھر اچانک اسے اپنے گرد چار حویلے سے دخائی دیئے یہ چاروں لاشوں کے حویلے تھے جو کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے اور ان کی لاشیں اچانک زندہ ہو کر عمران پر حملے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی عمران نے دول میں ان زندہ لاشوں سے بچنے کی کوشش کی لیکن ان لاشوں نے اس کی گردن اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور چھوٹی لاش جزمین پر لیٹی ہوئی تھی اس نے یک لکت عمران کی ٹانگیں پکڑ لی تھی ان لاشوں کے ہاتھ اس قدر سرت تھے کہ عمران کو اپنا جسم مفلود ہوتا ہوا محسوس ہونا چروع ہو گیا تھا اور پھر اچانک ان میں سے ایک لاش جس کے لمبے اور نکلے دانت تھے اس نے اپنا مو عمران کی گردن سے لگا دیا اور عمران کو اپنی گردن میں اس کے دانتوں کی چوبن سے محسوس ہوئی پھر اس سے پہلے کہ لاش کے دانت عمران کی گردن میں پویست ہوتے عمران کے دماغ میں اندیرہ چھا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا عمران کو کچھ یاد نہیں آرہا تھا اب وہ اسی پہاڑی علاقے میں موجود تھا لیکن اس کے سامنے ایک کار کھڑی تھی جو سالیہ کے تھی اور سالیہ کے ساتھ وہاں کراسٹی کی کون میں لطپت لاش پڑی ہوئی تھی عمران کے ہاتھ میں روالور تھا جس سے دعا نکل رہا تھا جس سے عمران کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ کراسٹی اور سالیہ پر اسی نے گولیاں چلائی تھی لیکن سالیہ اور کراسٹی وہاں کیسے آگئی اور وہ ان کے ساتھ کیسے موجود تھا یہ عمران کے سامنے میں نہیں آرہا تھا اور پھر عمران اس بات سے بھی حرام تھا کہ اس نے لاشوں کو جب زندہ ہو کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے لاشوں پر گولیاں چلا کر روالور کھالی کر دیا تھا روالور میں ایک گولی بھی موجود نہیں تھی اگر سالیہ اور کراسٹی کو عمران نے ہی ہلاک کیا تھا تو اس کے روالور میں گولیاں کان سے آگئی تھی عمران چینل میں پریشانی کے عالم میں سالیہ اور کراسٹی کی لاشیں دیکھتا رہا پھر وہ اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنا روالور اٹھا لیا اس نے روالور کا چیمبر کھولا اور پھر یہ دیکھ کر اس نے بے اکتیار ہونٹ پنچ لیے کہ چیمبر میں گولیاں موجود تھی البتہ چیمبر کے دو کھانے کھالی تھے جن سے نکلنے والی گولیاں سالیہ اور کراسٹی کے جسم میں اتھر گئی تھی لگتا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں زارکہ کا بھی ہاتھ ہے وہ مجھے خواہ مخواہ پر اچھان کر رہی ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن اس نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے آج رہ تک سوچنے کا موقع دے گی پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ ابھی سے کیوں کرنا شروع کر دیا ہے عمران نے کہا وہ چاندل میں سوچتا رہا پھر اچانک اس کے ذہن میں جماقہ سا ہوا ہوں اس کا مطلب ہے کہ زارکہ مجھے شاہ صاحب کے پاس جانے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے عمران نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا وہ سمجھ گیا تھا کہ زارکہ اسے شاہ صاحب تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی تھی اس لیے نہ صرف چار لاشیں زدہ ہو گئی تھی اور انہوں نے عمران پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی اگر ان لاشوں نے عمران کو نقصان پچھانا آتا تو جب انہوں نے عمران کو پکڑا تھا اور ایک لاش عمران کی گردن میں دانت گارڈ ہی تھی تو پھر اس نے عمران کی گردن میں دانت گارڈ کر اس کا کھون کیوں نہیں پیا تھا عمران نے گردن پر ہاتھ لگایا تو اسے وہاں کسی زخم یا کسی نشان کا کوئی احساس نہ ہوا پہلے اس کے ذہن میں اندیرہ چھا گیا تھا اور پھر جب اس کے ذہن سے اندیرہ ختم ہوا تو وہ ایکسیڈنٹ ہونے والی جگہ اور دباہ ہونے والی پہاڑے سے کافی دور یہاں مجود تھا اور یہ سب چونکہ انتہائی حیرت انگیز اور انوکھے طریقے سے رنما ہوا تھا اس لئے عمران کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ان سب کے پیچھے اکارم کی کنیز زارکہ کا یہ آتا ہے جسے آگے جانے سے روکنا چاہتی ہے عمران کو شاہ صاحب تک پہنچنے سے روکنے کے لئے زارکہ نے شاید عمران کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا اور اسی وجہ سے عمران نے بغیر کچھ سوچے سمجھے سالیہ اور کراسٹی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا سیگرٹ سربس کی دو پہترین اور اہم لیڈی ایجنٹس عمران کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تھی اور ان کی خون میں لطپت لاشیں عمران کے سامنے پڑی تھی جنہیں دیکھ کر عمران کے دل و دماغ میں زارکہ کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو زارکہ اگر تمہیں اپنی طاقتوں پر اتنا ہی گرور ہے تو میرے سامنے آؤ سامنے آ کر میرا مقابلہ کرو بزدروں کی طرح تم مجھ پر حاوی ہو کر اور مجھ سے میرے ہی ساتھیوں کو ہلاک کرا کر میرے دل میں تم اپنے لئے اور زیادہ نفرت پیدا کر رہی ہو عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا لیکن جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی زارکہ میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں مجود ہو میرے سامنے آؤ مجھ سے بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے ہاتھوں ان دونوں کو کیوں ہلاک کرایا ہے ان دونوں نے تمہارا کیا بگڑا تھا کوئی جواب نہ پا کر عمران نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا اس کی آواز کی باشکشت ہر طرف گونج رہی تھی لیکن جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی سالیہ اور کراسٹی کی لاشن دیکھ کر عمران کا چیرہ غصے سے سرک ہو رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارکہ کو سامنے لا کر ریوالور میں مجود باقی تمام گولیاں اس کے جسم میں اتار دے کچھ دیر تک عمران زارکہ کو آوازیں دیتا رہا پھر وہ خاموش ہو گیا سالیہ اور کراسٹی کی ہلاکت عمران کے لیے انتہائی دردناک تھی وہ کافی دیر تک تانصف بری نظرہ سے ان دونوں کی لاشوں کو دیکھتا رہا پھر اس نے باری باری ان دونوں کی لاشیں اٹھائیں اور کار کے پچھلی سیٹوں پر رکھ دیں کار کے اگنیشن میں چاب بھی مجود تھی عمران ٹرائمنگ سیٹ پر بیٹھ گیا جیسے ہی وہ کار میں بیٹھا اسے کافور کی تیز کشبو کا احساس ہوا عمران نے پلٹ کر سالیہ اور کراسٹی کی طرف دیکھا جو ساخت پڑی ہوئی تھی عمران ابھی کافور کی کشبو کا ممبہ ڈونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک سیٹ سے فتلے فتلے دہاگوں جیسی سیاہ رسیاں سے نکلیں اور عمران کے جسم پر لپیٹھتی چلی گئی عمران نے ان رسیوں سے بچنے کے لیے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا رسیاں نے خود با خود حرکت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں اور سارا جسم کار کی سیڑ کے ساتھ اس بری طرح سے چکڑ دیا تھا کہ عمران اب معمولی سی چنبنش بھی نہیں کر سکتا تھا اور پھر اچانک کار کا انجن خود با خود سٹارڈ ہو گیا تو تم میرے ساتھ یہاں ہو عمران نے گرا کر کہا لیکن اسے جواب نہ ملا عمران کو یہی احساس ہو رہا تھا جیسے رات کو اندیرے میں آنے والی جنزادی زارکہ اس کے آس پاس ہی کئی مجود ہے عمران کو اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ زارکہ نے کہا تھا کہ وہ تاریکی کی مخلوق ہے روشنی اس کے لئے ہلاکت اگیز ہے اگر وہ روشنی میں نہیں آسکتی تو پھر عمران کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا تھا عمران ابھی یہ سب سوچی رہا تھا کہ اس لئے میں کار کا گیر لگا اور ساتھ سپیڈ پیڈل خود با خود دبتا چلا گیا اور کار کا سٹیرنگ گھومنے لگا اور کار ایک ہلکا سا چٹکہ کھا کر آگے بڑھتی چلی گئی ہم میں جانتا ہوں زارکہ یہ سب تمہاری کارستانی ہے تم یہاں کار میں میرے ساتھ ہی مجود ہو میرے سامنے آؤ عمران نے گسیلی نظروں سے سائیڈ والی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مگر زارکہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کار واپس شہر کی طرف جا رہی تھی کار کی رفتار انتہائی تیز تھی گیر خود با خود بدلے جا رہے تھے سٹریڈنگ بھی خود حرکت کر رہا تھا جیسے کسی مائل ڈریور کے ہاتھوں میں ہو کار سڑک کا موڑ مرتی تو ایک لمحے کے لیے کار کے ٹائر بری طرح سے چیک اٹھتے اور سڑک پر سیاہ لکیرنسی بن جاتی لیکن کار رکھے بغیر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی عمران خود کو ان باریک دہاگوں جیسی رسیوں سے ازاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن بزایر دہاگ کے جیسی بریق دہائی دینے والی رسیاں اس قدر مضبوط تھی کہ عمران جیسا انسان بھی ان کے سامنے خود کو بے بس سا مصوص کر رہا تھا کار شہر میں داخل ہو کر سبق رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زارکہ اسے اس طرح سے بان کر کان لے جا رہی ہے وہ کار میں بندہ ہوا تھا اور پچھلی سیٹوں پر سائلہ اور کراسٹی کے لاشیں پڑی ہوئی تھی جنہیں عمران فاروقی ہسپتال لے جانا چاہتا تھا لیکن اب جب کہ کار خودی ہی اسے لے جا رہی تھی تو وہ ان دونوں کی لاشیں فاروقی ہسپتال کیسے لے جا سکتا تھا کار مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جب ایک بڑی سڑک کا موڑ مڑی تو عمران بے اختیار چونگ پڑا یہ سڑک کوٹھی کی طرف جا رہی تھی جانسر عبد الرمان اور امہ بھی رہتے تھے کیا مطلب تم مجھے کوٹھی کی طرف کیوں لے جاری ہو عمران نے حیرت زدہ لائجے میں کہا لیکن جواب نہ دارت کچھ ہی دیر میں کار کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی پھر اچانک ہی کار کا حارن خود با خود بجا اور یہ دیکھ کر عمران ایک توحیل سانس لے کر رہ گیا کہ حارن بجتے ہی کوٹھی کا گیٹ خود با خود کھلنا شروع ہو گیا تھا جیسے ہی گیٹ کھلا کار آگے بڑی اور پورچ میں جا کر رک گئی کوٹھی کی گیٹ کے پاس گارڈ اور لان میں چند مسئلہ افراد مجود تھے لیکن وہ اس انداز میں اپنی جنگوں پر مجود تھے جیسے ان میں سے کسی نے گیٹ کھلتے اور کار اندر آتے دیکھی نہ ہو گارڈ بھی بڑے اتمنان بڑے انداز میں گیٹ کے سائیڈ پر بنے ہوئے کیابن کے باہر بیٹھا چائے پی رہا تھا جیسے نہ اس نے گیٹ کھولا اور نہ کار اندر آتے دیکھی ہو کار کے اندر آتے ہی کوٹھی کا گیٹ اسی طرح سے بند ہوتا چلا گیا جس طرح سے کھلا تھا جیسے ہی کار رکی اس علمے امران کے سامنے ونڈ سکرین سیاہ ہو گئی اور سکرین پر سفید رنگ کے نشانات سے بننا شروع ہو گئی جیسے سکول کے بلیک بور پر سفید چاک سے یا پھر باہمزدہ سکرین پر انگلی سے لکھا جا رہا ہو امران گور سے ان پنتے ہوئے نشانات کی طرف دیکھ رہا تھا پھر اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑا وہ جنہیں نشانات سمجھ رہا تھا وہ قدیم دور کی مصری زبان میں لکھے جانے والے الفاظ تھے وہ اسے بات کرنی ہے تو اس کوٹھی میں کسی خالی کمرے میں جا کر اندیرہ کرو اور کمرے کے وسط میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو اور ہاں کسی کمرے میں جانے سے پہلے اپنی امہ بھی اور اپنے باپ کا حال ضرور دیکھنے نہ یہ الفاظ پڑھ کر امران کے فراق پشانی پر بل پڑ گئے ڈیڈی اور امہ بھی کیا مطلب کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ امران نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا لیکن اس بار سکرین پر کوئی الفاظ نہیں ابرے تھے بلکہ سکرین یوں صاف ہو گئی جیسے تکتہ سیاہ کو اچانک لسٹر سے صاف کر دیا گیا ہو زارکہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کیا ہے تم نے ڈیڈی اور امہ بھی کے ساتھ مجھے جباب دو امران نے گسیل لہجے میں کہا لیکن نہ تو زارکہ کی آواز سنائی دی اور نہ ہی سکرین پر کوئی الفاظ لمدار ہوئے بلکہ اچانک امران نے اپنے جسم کی گرد لپٹی ہوئی رسیاں ڈیلی ہوتی ہوئی محسوس کی امران نے چوم کر دیکھا تو رسیاں اسی طرح خود بخود گھلتی جا رہی تھی جس طرح سے اس کے جسم کے گرد لپٹی تھی کچھ ہی دیر میں امران رسیوں سے آزاد ہو گیا رسیاں کار کی سیٹ سے نکلی تھی اور کار کی سیٹ میں ہی واپس گائب ہو گی تھی جیسے ہی امران رسیوں سے آزاد ہوا اس نے بھڑک کر دروازہ کھولا اور اس تیزی سے باہر نکل گیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر اس نے کار سے باہر نکلنے میں دیر لگائی تو زارکہ اسے ایک بار پھر جکڑ دے گی کار سے نکلتے ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا چاندنا میں وہ گسے اور پریشانی سے کار کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ سر جھٹک کر مڑا اور تیزی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران بھی زیادہ تر اپنے مقصود کمرے میں رہتی تھی ان کے گھٹنے چونکہ عموماً برم زیادہ رہتے تھے اس لئے انہیں چلنے پھیلنے میں کافی دشواری ہوتی تھی اس لئے انہیں کھانا پینا کمرے میں ہی سر کر دیا جاتا تھا امران نے امران بھی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا گرد احلود لباس جارنا شروع کر دیا تھا لباس کے ساتھ اس نے چہرے اور سر پر بھی ہاتھ مار کر گرد صاف کی اور پھر وہ دروازے کے پاس جا کر رکھ گیا کمرے کا دروازہ بند تھا دروازہ عام طور پر بندی رہتا تھا یہ اما بھی کا ہی حکم تھا کہ جب بھی ان کے کمرے میں کوئی آئے تو وہ بقاعدہ دستخد دے کر آیا کرے کیونکہ وہ زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتی ہیں عمران نے انگلی کا حق بنا کر دروازے پر دستخد دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود گھلتا چلا گیا دروازے کو خود بخود گھلتے دیکھ کر عمران کا ہاتھ اٹھے کا اٹھے رہا گیا اس نے اندر چاک کر دیکھا لیکن اسے دروازے کے پاس کوئی دخائی نہ دیا عمران نے ایک توحیل سانس لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا سامنے پلنگ تھا جس پر عمران بھی لیٹی ہوئی تھی جیسے وہ گہری نین سو رہی ہوں ان کے سارے جسم پر لہاف تھا لہاف سے انہوں نے مو تک ڈھاک رکھا تھا عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود بندہ ہوتا چلا گیا عمران کو دروازے کے بند ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا عمران آگے بڑھا اور قدموں کی چاپ کیے بغیر پلنگ کے نزدیک آ گیا عمران کو سوئے دیکھ کر عمران کے چیرے پر اتمنان آ گیا اس میں عمران کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا وہ جانتا تھا کہ عمران کی ان دنوں چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اس لئے ڈاکٹروں نے انہیں بیڈ ریسٹ کا کائرک ہے اور عمران بھی اس حالت میں جس قدر ریسٹ کریں ان کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا عمران 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 کو اسی طرح سوتا چھوڑ کر واپس جانے کے لئے پلٹا ہی تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سا احساس ہوا وہ پلٹا اور ایک بار پھر عمران بھی کی طرف دیکھنے لگا اسے لہاپ میں کوئی حرکت دخائی نہ دیری تھی عمران جانتا تھا کہ عمران بھی کوئی سانس کی بھی تکلیف ہے انہیں سانس لینے میں خاصی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر سوتے وقت وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہیں لیکن اس وقت نہ تو ان کے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھی اور نہ ہی ان پر پڑے لہاپ میں کوئی حرکت ہو رہی تھی عمران نے پریشان لہجہ میں کہا اور وہ تیزی سے عمران بھی کے ذرہانے کی جانب لپکا عمران نے عمران بھی کو آواز دی مگر عمران بھی نے کوئی جواب نہ دیا عمران کی پشانی پر لا تعداد شکنیں پھیل گئی تھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا اور عمران بھی کے چہرے پر پڑا ہوا لہاف اٹھا دیا جیسے ہی اس نے لہاف اٹھایا وہ بے اکتیار اچھل کر کہیں قدم پیچھے ہٹ گیا اس کی آنکھیں اس قدر پھیل گئیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آگے رہیں گی عمران بھی کے پستر میں ایک انسانی ڈہانچہ دخائی دے رہا تھا ایسا ڈہانچہ جس پر خال نام کی کوئی چیز نہ تھی سرحانے پر زفید بال بکھرے ہوئے تھے اور انسانی کھوپڑی میں سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے مکوڑے سے رنگ تک ہوئے دخائی دے رہے تھے عمران جنل میں آنکھیں پاڑتے انسانی کھوپڑی کو دیکھتا رہا پھر اس نے آگے بڑھ کر سارا لہاف اٹھایا تو اس کے چہرے پر بے پناہ خوف اوبر آیا جس طرح میں انسانی ڈہانچہ ہی تھا جس پر سیاہ رنگ کے مکوڑے چمٹے ہوئے تھے اس انسانی ڈہانچہ کے جسم پر امہ پی کا مخصوص لباس تھا جسے دیکھ کر عمران جیسے ساکت سا ہو کر رہ گیا تھا ننننہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ امہ پہ ہی نہیں ہو سکتی جی یہ عمران کے موں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی ڈہانچہ کی حالت ایسی تھی جیسے وہاں کئی روز سے لاش پڑے پڑے گل سڑ گئی ہو اور لاش پر چمٹے ہوئے سیاہ مکوڑے لاش کا سارا گوشت اور خال چٹ کر گئے ہو اس بہانت منظر نے جیسے عمران کے سچ مچ ہوش اڑا دیئے تھے اس کے دماغ میں آنیاں سے چلنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں یوں بھیگ گئی تھی جیسے ابھی چھلک پڑے گی امہ بی کی لاش نے عمران کو جیسے بچسہ بنا دیا تھا یک ٹک امہ بی کا ڈہانچہ دیکھ رہا تھا یہ امہ بی نہیں ہے یہ کوئی اور ہے یہ ضرور کوئی اور ہے یہ سب میری نظروں کا دھوکہ ہے صرف دھوکہ اچانک عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی جانت بڑھتا چلا گیا دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا اس کا ذہن ایک بار پھر سائیں سائیں کرنا شروع ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار امہ بی کا ڈہانچہ دہائی دے رہا تھا امہ بی کی کمرے سے نکلتے ہی عمران تیزی سے ساتھ والے کمرے کی طرف لکھا جو سر عبد الرمان کا کمرہ تھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا عمران روکے بغیر اور سر عبد الرمان کے گسے کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ اپنی جہان ٹھٹک کر رہ گیا کمرے میں ایک اور دلکھراش منظر تھا جسے دیکھ کر عمران کو اپنے رونٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کمرے کی چھت کے ساتھ لگے ہوئے بنکے پر ایک موٹھی رسی لٹکی ہوئی تھی اس رسی کا دوسرا سیرا سر عبد الرمان کی گردن میں تھا اور سر عبد الرمان ساکت اسی رسی میں جھوڑ رہے تھے ان کی آنکھیں باہر کی طرف ابلی ہوئی تھی اور زمان بھی موں سے باہر نکلی ہوئی تھی یہی نہیں سر عبد الرمان کا سارا جسم کھون سے نہایا ہوا تھا ان کے جسم پر زخموں کے بڑے بڑے نشان دہائی دے رہے تھے جیسے کسی نے انہیں پھانسی پر لٹکا کر ان پر تیز دہار چھوڑیوں سے وار کیے ہوں زمین پر ہر طرف کھون ہی کھون بکھرا ہوا تھا جن پر سیاہ رنگ کے چونٹے رنگ رہے تھے سر عبد الرمان کی لاش دیکھ کر عمران کی آنکھوں کی سامنے ایک بار پھر اندھیرہ آ گیا سر عبد الرمان کو انتہائی بے رحمی سے ہلاک کیایا تھا اممہ بی کی لاش کا ڈہانچہ اور عبد الرمان کی لٹکتی ہوئی اور کھٹی کھٹی لاش نے عمران کے خوش اڑا دیئے تھی اس بار عمران کو اپنا دماغ کسی لٹوں کی طرح سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس نے خود کو سنبھال لے کی بے حد کوشش کی مگر بے سد وہ لر آیا اور پھر کھالی ہوتی ہوئی بوری کی درہاں گرتا چلایا جب اسے خوش آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھایا ہوا تھا وہاں روشنی کی ہلکی سی کرن بھی دخائی نہ دے رہی تھی عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آرام دے بستر پر پڑھا ہوا وہ چاندل میں آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھتا رہا پھر وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے دماغ میں تمام صاحب کا مناظر کسی فلم کی طرح سے چلنا شروع ہو گئے تھے یہ کونسی جگہ ہے میں کہا ہوں عمران نے اندیرے میں آنکھیں پھاڑتے ہو کہا تم اپنے فلیٹ میں اور اپنے وستر میں ہو اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی اور عمران بے اکتیار اچھل پڑا زارکہ عمران نے آواز پچان کر کہا ہاں میں زارکہ ہوں آواز آئی اور عمران کا چیرہ گسے سے سرکھ ہوتا چلا گیا کان ہو تم میرے سامنے آو عمران نے کسیلے لیجے میں کہا میں تمہارے سامنے ہی مجود ہوں زارکہ نے جیسے شوق انداز میں کہا سامنے ہو تو پھر یہاں اندیرہ اتنا کیوں ہے تم مجھے دخائی کیوں نہیں دے رہی اور میرے ساتھ آج سارا دن جو کچھ ہوا تھا وہ سب کیا تھا عمران نے کہا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ زارکہ نے اسی انداز میں کہا تم نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ عمران نے گھرا کر کہا جانتی ہوں مگر میں تمہارے موں سے سننا چاہتی ہوں زارکہ نے جواب دیا اور عمران گھرا کر رہ گیا وقومت بتاؤ مجھے عمران نے گزیلے لہجے میں کہا اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہاری دو ساتھی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اس کا جواب تمہیں معلوم ہے تم نے ہی انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماری تھی ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نے تمہارا دماغ پر قبضہ رکھا تھا اور تم وہی کر رہے تھے جو میں تم سے کرانا چاہتی تھی زارکہ نے جواب دیا میرے دماغ پر قبضہ تو تم میرے دماغ پر قابض ہو گئی مگر کیوں عمران نے بری طرح سے چھونکتے ہوئے کہا اس کا جواب تمہیں معلوم ہے زارکہ نے کہا میری دو ساتھی جو ہلاک ہوئی تھی کیا انہیں میں نے گولیاں ماری تھی عمران نے ہون پیچھتے ہوئے پوچھا ہاں وہ دونوں تمہارے ہی ہاتھوں ہلاک ہوئی ہیں زارکہ نے جواب دیا تو عمران کا چھیرہ تاریخ ہوتا چلا گیا اور یہ کام میں نے تمہاری مرضی کے مطابق کیا ہوگا کیونکہ تم نے میرے دماغ پر حاوی تھی عمران نے گناہ کر کہا ہاں یہ سچ ہے میں نے ہی تمہیں ان دونوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا اور تم نے فوراں ان پر گولیاں چلا دی تھی زارکہ نے جواب دیا اور میری امہ بھی اور ڈیڈی عمران نے گسیلے لیجے میں کہا تمہاری امہ بھی اور تمہارے ڈیڈی کی ہلاکت میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں تمہیں بس ان کی لاشیں دکھانا چاہتی تھی جو تم دیکھ چکے ہو زارکہ نے کہا تو کیا واقعی امہ بھی اور ڈیڈی عمران نے اس بار لڑستی ہوئی آواز میں کہا نہیں وہ اسب ایک سراب تھا میں نے تمہیں یہ سب ڈرانے کے لیے دکھایا تھا زارکہ نے جواب دیا اور اس کا جواب سن کر عمران کو قدرے ڈہارس بن گئی سراب مطلب یہ کہ امہ بھی اور ڈیڈی ابھی زندہ ہیں میں نے انہیں جس حال میں دیکھا تھا وہ سب میری آنکھوں کا دوخہ تھا عمران نے کہا ہاں وہ سب تمہاری نظروں کا دوخہ ہی تھا لیکن تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے میں نے تمہیں وہ سب اس لیے دکھایا ہے تاکہ تمہیں صحیح مینوں میں میری قبطوں کا آدارک ہو جائے اور تم یہ سمجھ جاؤ کہ زارکہ کیا ہے اور کیا کر سکتی ہے زارکہ نے جواب دیا اور امہ بھی اور سر اب درمان زندہ تھی اور ان کی لاشوں کا بیانک منظر ایک سراب تھا یہ سن کر عمران کو اتمنان ہو گیا اور اس کا سطح ہوا چہرہ بحال ہوتا چلا گیا اگر یہ سب سراب تھا تو وہ زندہ ہونے والی لاشیں بھی شاید اسی سراب کا حصہ تھی اور میرے ہاتھوں میری جو دو ساتھی ہلاک ہوئی ہیں کیا وہ بھی اسی سراب کا حصہ تھی عمران نے کہا ہاں یہ سراب ہی تھا لیکن میں چاہوں تو یہ سب حقیقت بھی بن سکتا ہے میرے دخائے ہوئے ان سرابوں سے تم میری جناتی طاقتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو میری ہر جگہ پہنچ ہے اور میں وہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی زہلہ کر سکتی ہوں جو تم نے دیکھا تھا زارکہ نے جواب دیا تو عمران نے ایک تحیل سانس لیا سالیہ اور کراسٹی زندہ تھی اس نے ان دونوں کو گوئیاں مار کر حلاق نہیں کیا تھا اور اس نے اماں پی کر ڈہانچا اور سر اب درمان کی پنکے سے جولتی ہوئی اور اس نے عمران کو وہی کچھ دکھایا تھا جو اسے دکھانا جاتی تھی تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے ایسے خوفناک مندازر دکھا کر ڈڑا لوگی عمران نے کہا ہاں میں تمہیں ڈرا سکتی ہوں میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دکھایا ہے وہ سب ہو سکتا ہے میں تمہارا سارا خاندان ختم کر سکتی ہوں تمہارے ہاتھوں تمہارے ایک ایک ذاتی کو علاق کرا سکتی ہوں تو میں چاہوں تو تمہارے ملک میں ہر طرف تباہی بربادی اور بد امنی پھیل سکتی ہے میری طاقتیں لا مدود ہیں میں ایک بار حرکت میں آ گئی تو پھر تمہارے ملک میں ہر طرف آگ اور خون کے ایسا طوفان وہ کھڑا ہوگا جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی تمہیں جو کچھ دیکھا ہے وہ میز ایک سراب تھا میں نے تمہیں ایک دن سوچنے کے لیے دیا تھا لیکن تم نے زیان کر دیا اور تم نے اپنی مدد کے لیے اپنے سیاہ فام گلام کو اپنے پاس بلا لیا مکاشو خاندان کا پرنس میرے سامنے کچھ حصیت نہیں رکھتا میں چاہوں تو اسے کسی چونٹی کی درہا مثل سکتی ہوں میں ان شیطانی طاقتوں جیسی نہیں ہوں جس پر مکاشو اپنے فادر جوشوہ کی مدد سے کاغو پا سکتے ہیں اور اپنی پرسرار صلاحیتوں سے بدروں اور شیطانی ذریعات کی گردنیں کار سکتے ہیں مکاشو کی تمام طاقتیں میرے سامنے ہیچ ہیں میں ان سب کو مکاشو سمیت فنا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں وہ فادر جوشوہ سے رابطہ کرنے جا رہا تھا اور تم وہ اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے روحانی پیشوہ کے پاس جانے کا ارادہ کر رہے تھے اس لئے مجھے تمہیں اور مکاشو کو رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے روحانی پیشوہ یا مکاشو کے فادر جوشوہ سے ڈر گئی تھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں لیکن وہ تمہیں اور مکاشو کو میرے ساتھ چلنے اور میرا کام کرنے سے روک سکتے تھے اس لئے میں نے تمہیں روحانی پیشوہ کے پاس جانے اور مکاشو کو فادر جوشوہ سے رابطہ کرنے سے روکنے کے لیے اپنی طاقتوں کا استعمال کیا تھا تم نے جو میری طاقتیں دیکھی ہیں یہ میری اصل طاقتوں کا اشر اشیر بھی نہیں ہے میں اس سے بڑھ کر کر سکتی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے تم میری بات مان جاؤ اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اسی میں تمہاری اور مکاشو کی بلائی ہے زارکا نے کہا جوزف میرا مطلب ہے مکاشو کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے عمران نے پوچھا جب وہ تم سے ملے گا تو خود ہی اس سے پوچھ لینا زارکا نے جواب دیا ہوں اب کیا چاہتی ہو تم عمران نے ہون پیچ کر کہا بھئی جو تم سے کہا ہے ہم پانچوں کنیزوں کے ساتھ مل کر اکارم کو حاصل کرنے اور اسے جگانے میں ہماری مدد کرو زارکا نے کہا انکار کے صورت میں تم وہ سب کرو گی جس کا مجھے سراب دکھایا تھا عمران نے کہا ہاں اس بار تمہارا انکار ہوا تو پھر وہ سب حقیقت میں ہوگا جسے تم یا تمہارا حبشی گلام مکاشو کسی بھی صورت میں نہیں رو سکے گا زارکا نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دو عمران نے سر جڑک کر کہا نہیں میں نے تمہیں ایک دن کا وقت دیا تھا اب میں تمہیں سوچنے کے لئے مزید وقت نہیں دے سکتی اس نے مجھے تم ابھی جواب دو زارکا نے گھرانٹ پر علیجے میں کہا میں تمہیں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا عمران نے وہ منا کر کہا میرے لئے تمہارا ہاں یا نام جواب لینا بہت ضروری ہے بولو تم ہمارا کام کرو گے یا نہیں اس بار زارکا کی گسیلی بری آواز سنائی دی میرے کان بند ہے مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا بکو مت میں یہاں تم سے ہنسی مذاب کرنے کے لئے نہیں آئی ہوں زارکا نے سرد لہجے میں کہا تو پھر کس لئے آئی ہو عمران نے اسی انداز میں کہا تم ہاں کرتے ہو یا انکار زارکا نے جیسے عمران کی بات انسونی کرتے ہوئے انتہائی گسیلی لہجے میں کہا کس بات کی ہاں اور کس بات کا انکار عمران نے کہا لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے زارکا نے گرا کر کہا میں شاید ویسے بھی نہ مانوں عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا اور زارکا کی پنگارنے کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے وہ شدید گصے میں آگے ہو ٹھیک ہے اب بھگ دو میں تمہارا اس قدر بیانک ہشر کروں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے میں جا رہی ہوں میرے جاتے ہی تم پر خوفناک عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایزا سلسلہ جو تم سے روکے نہیں روکے گا تم اس وقت تک خوفناک عذابوں میں مبتلا رہو گے جب تک تم اس طرح کسی اندھیرے کمرے میں آ کر مجھے آواز نہیں دو گے زارکا نے کہا کیا مطلب اب کیا کرو گی تم میرے ساتھ عمران نے چونک کر پوچھا تمہیں خود معلوم ہو جائے گا اور اب تمہارے ساتھ جو ہوگا حقیقت میں ہوگا وہ کوئی دوکھا یا سراب نہیں ہوگا زارکا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس سے کچھ کہتا اسے اچانک پہلے کی طرح تیز ہوا کا جنگہ سا گھڑکی کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا اور کمرے میں یک لکت خاموشی چھا گئی زارکا کیا تم واقعی چلی گئی ہو عمران نے چند لفے تحقق کے بعد پوچھا لیکن جواب میں زارکا کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو عمران نے بے اختیار پون پینچ لیے میں مزاق کر رہا تھا واپس آو زارکا مجھے تم سے بات کرنی ہے عمران نے کہا لیکن ماں خموشی چھائی رہی یہ زارکا تو ضرورت سے زیادہ ہی کچھ فہم معلوم ہوتی ہے چاہتی ہے کہ میں فوراں ہاں کر دوں میں چانے اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گی عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا اسی لمحے اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی تیز روشنی کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے عمران کی آنکھیں چندہ آ گئی عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی پھر جب اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں اور اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کمرے کا بدلہ ہوا ماحول دیکھ کر یا کلکت اچھل پڑا اور اس کے چہرے پر شدید حیرت اور قدر خوف کے سائے پھیلتے چلے گئے جوانہ کے ہاتھ میں اسی کا روالور آیا تھا جس سے اس نے جوزف پر فائرنگ کی تھی اس کا روالور چونکہ کھالی ہو چکا تھا اس لیے اس کے روالور سے ٹرچ کی آواز نکلی تھی اور اسے ٹریکر دباتے دیکھ کر جوزف نے بے اختیار روالور کا ٹریکر دبا دیا تھا یہ روالور جوزف کا ہی تھا جو لوڈڈ تھا ٹریکر دباتے ہی دماغ کا ہوا اور جوانہ ایک زورتار جھٹکہ کھا کر کئی قدم پیچھے ہڑتا چلا گیا اس کے موں سے بے اختیار چیک نکل گئی تھی پیچھے ہڑتے ہی جوانہ اولٹ کر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا جوزف کی روالور سے نکلنے والی گولی ٹھیک جوانہ کے سینے پر پڑی تھی جوانہ کو اس طرح گولی لگتے دیکھ کر جوزف ایک نمے کے لیے اپنی جگہ پر جیسے ساکت سا ہو کر رہ گیا پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس نے فورا روالور ایک طرف پھینکا اور بجلکی سے تیزی سے تڑپتے ہوئے جوانہ کی جانت پڑا جوانہ جوزف نے حضیانی انداز میں چیکتے ہوئے کہا اور جوانہ کے نزدیک آ گیا جو مائی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اس کے سینے سے خون بھل بھل کر ہرتا ہوا باہر آ رہا تھا جوانہ میرے بھائی یہ کیا ہو گیا میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا میں تو یہی سمجھا تھا کہ تمہارا خالی روالور میرے ہاتھ آ گیا ہے میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے ریگر دبا دیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اس روالور میں گولیاں موجود ہیں جوزف نے جوانہ کے سرحانے پیٹھ کر تھر تراتے ہوئے لہجے میں کہا جوانہ اس کی جانب حسرت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا جیسے اس پر نظہ تاری ہو گیا ہو جوانہ جوانہ پوش میں آو جوانہ تم اس طرح سے نہیں مر سکتے آنگھیں کھولو جلدی کرو میں تمہیں اس قدر آسانی سے نہیں مرنے دوں گا پوش کرو جوانہ میں تمہیں ابھی کسی نزدیکی ہسپتال لے چلتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں جوزف نے کہا لہن جوانہ کی آنکھیں بن ہو گئی تھی اس کے جسم کی لرجس بھی ختم ہو گئی تھی جیسے واقعی اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو جوزف پاگلوں کی طرح جوانہ کی نبز اور اس کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا اور پھر یہ دیکھ کر جوزف کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ جوانہ کی نہ صرف دل کی دھڑکنیں مفقود ہو گئی تھی بلکہ اس کی نبز بھی نہیں جڑ رہی تھی یہاں تک کہ جوانہ کا سانس بھی بند ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے نوری سی آگئی تھی وہ ہلاک ہو گیا تھا جوزف کی گولی شاید جوانہ کے دل کے کسی حصے میں جہاں لگی تھی جس کی وجہ سے اسے زیادہ دیر تڑپنے اور چیکنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا تھا جوانہ کی لاش دیکھ کر جوزف کا رانگ اٹھ گیا تھا وہ بے اکتیار جوانہ کے سر کے پاس ٹانگیں پھلا کر بیٹھ گیا اور اس نے جوانہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور حضیانی انداز میں چیکتا ہوا جوانہ کو جنجوڑنے لگا لیکن جوانہ خاموش تھا اس کے جسم میں معمولی سے حرکت بھی نہیں تھی آنکھیں کھولو جوانہ میرے بھائی تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بعض کو کیا جواب دوں گا اٹھو میرے بھائی اٹھو تم اس طرح سے نہیں مر سکتے اگر تم مر گئے تو میں خود کو خوبی معاف نہیں کر سکوں گا جوانہ پار گہر سے ایک آنکھیں کھولو جوانہ جوانہ جوزف نے بری طرح سے چھکتے ہوئے کہا گوشت کے اس پہاڑ اور ٹھوس چٹانوں جیسے سنجیدہ رہنے والے انسان کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی وہ باغلہ کی طرح چیک رہا تھا جوانہ کو جنجوڑ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے جوانہ کی لاش دیکھ کر وہ اپنے ہوش و آواز کھو شکا ہو جوانہ جوانہ جوزف نے جب جوانہ کے جسم میں حرکت کے کوئی اثار ہوتے پیدا نہ دیکھے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں مٹھائے اور وہ جوانہ جوانہ کہتا ہوا بے افتیار رونا شروع ہو گیا وہ جوانہ کا سر اپنے سینے سے لگا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا پھر اچانک اس کے کاندوں پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا جوزف نے سر گھما کر دیکھا تو اسے اپنے اکم میں ایک نمبہ تڑنگا سیاہ فارم کھڑا دکھائی دیا جوزف نے ایک نمے کے لیے اس سیاہ فارم کو دیکھ کر سر موڑ دیا مگر پھر دوسرے نمے وہ بوری طرح سے چونک پڑا اس نے پھر سر موڑ کر پیچھے کھڑے سیاہ فارم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اس کے پیچھے موجود سیاہ فارم کوئی اور نہیں جوانہ تھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جوزف کی جانب دیکھ رہا تھا جوزف بھی جوانہ کو اس طرح زندہ سنامت اور اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھا یہ تم کیا کر رہے ہو جوزف کیا ہوا ہے تمہیں تم اس طرح یہاں بیٹھے چیک چیک کر کیوں رو رہے ہو جوانہ نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم زندہ ہو تم ٹھیک ہو تمہیں گولی نہیں لگی جی 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 کیسے ہو گیا تم تم جوزف نے انتہائی حیرت زدہ انداز میں کہا اور پھر اس نے اپنی گود کی طرف دیکھا جہاں اس نے جوانہ کی لاش کا سر رکھا ہوا تھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ اس کی گود میں نہ تو جوانہ کا سر تھا اور نہ ہی وہاں جوانہ کی لاش پڑی تھی زندہ کیسا ہو گیا ہوں مجھے گولی نہیں لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تھے ہو جوانہ نے آنکھیں پارتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے تمہاری لاش کہاں گئی تتت تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو جوزف نے حیرت کی چھتے سے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ جوانہ کا یوں ہاتھ لگا لگا کر ہو سکتا ہے جوانہ کے سینے پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا یہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تمہارے چیکنے اور رونے کی آوازیں سون کر میں یہاں آیا تو تم زمین پر بیٹھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے کیا ماجرہ ہے کہیں تم نے پھر سے تو شراب پینی نہیں شروع کر دی جوانہ نے حیرت زدہ ناظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا شراب نہیں نہیں جب سے میں نے شراب چھوڑی ہے اسے پینہ تو در کنار میں نے شراب کی کسی بوتل کو بھی ہاتھ نہیں لگایا لیکن تم تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو جوزف نے اس کی طرح مسلسل آنکھیں پھار پھار کر دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے جس جوانہ کو گولی ماری تھی اور جسے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا تھا وہ اس طرح سے زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے پھر پھر کیا جوانہ نے کہا اس کے لہجے میں بدستور حیرت کا انصر تھا جیسے اسے جوزف کی باتیں سمجھنے نہ آ رہی ہوں اس کے پوچھنے پر جوزف نے اسے تمام احوال کیا سنویا کہ کس طرح اس کی کار تباہ ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ رانہ ہوس آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساری تفصیل اس کو بتا دی کہ کیا تم نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھا تھا جوزف نے سنجیدگی سے پوچھا نہیں تم اکیلے تھے جوانہ نے جواب دیا کیا میرے قریب آتے ہوئے تمہیں کوئی عجیب سا احساس نہیں ہوا تھا جوزف نے اس کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا عجیب سا احساس کیا مطلب کیسا احساس جوانہ نے حران ہو کر پوچھا تمہیں ایسا لگا ہو جیسے میرے نزدیک آتے ہوئے تمہیں اپنے اردگرد کسی اور کے موجودی کا احساس ہوا ہو یا تمہیں اپنے رنگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ہوں جوزف نے کہا نہیں مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا کیوں یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو جوانہ نے جوزف کی جانب حیرت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا میری آنکھوں میں دیکھو جوزف نے جوانہ کے قریب آ کر اپنی آنکھیں پھلاتے ہوئے کہا کیوں کیا ہے تمہاری آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گور سے اس کی آنکھیں دیکھنے لگا کچھ نظر آیا جوزف نے پوچھا ہاں جوانہ نے جواب دیا کیا کیا نظر آیا ہے جلدی بتاؤ جوزف نے تیز لہجے میں کہا تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں اور ان میں سرکھی بری ہوئی ہے جو رونے کی وجہ سے ہے جوانہ نے جواب دیا میں تمہیں یہ سب دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا گور سے دیکھو میری آنکھوں میں تمہیں کوئی سایہ دخائی دیتا ہے جوزف نے گرا کر کہا تو جوانہ ایک بار پھر اس کی آنکھیں دیکھنے لگا پھر وہ بے اختیار چونگ پڑا اور اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا کیا ہوا اس طرح اچھل کر پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو جوزف نے چونگ کر پوچھا تمہاری آنکھوں میں سرک رنگ کی ایک عورت کا سایہ دخائی دیا ہے جس کا چیرہ بہت بیانک ہے جوانہ نے حیرت اور قدر کھو برے لہجے میں کہا سرک عورت جوزف نے چونگ کر کہا ہاں اس نے سرک ران کا لمبا سلاباتہ پہنڈ رکھا ہے اس کا رنگ بھی سرک ہے اور اس کے بال بھی جوانہ نے پریچانی کے عالم میں اور کارتے ہوئے جواب دیا ہو کیا تمہیں اس کا چیرہ واضح دکھائی دیا ہے جوزف نے پوچھا ہاں بڑا بیانک چیرہ ہے جوانہ نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا صرف ایک بار اور میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے جوزف نے التجائیہ لہجے میں کہا نہیں میں دوبارہ اس کو افناک عورت کو نہیں دیکھوں گا جوانہ نے مو بنا کر کہا پلیس جوانہ ایک بار صرف ایک بار تم نہیں جانتے اس رزیل عورت کی وجہ سے میری اور باس کی زندگی حطرے میں پڑ گئی ہے یہ عورت ہمیں نقصان پچانا چاہتی ہے مجھے ایک بار بس اس کی آنکھوں کے رنگ کا پتہ چل جائے تو میں اس سے خود بھی چھٹکارہ پاسکتا ہوں اور باس کو بھی اس کے شر سے نجات دلا دوں گا جوزف نے کہا ماسٹر وہ کیا ماسٹر نے تمہیں اس سرک عورت کے لیے بلایا تھا کون ہے یہ عورت اور اس سے تمہیں اور ماسٹر کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جوانہ نے چونک کر پوچھا تو جوزف نے اسے عمران کی بتائی ہوئی تمام باتوں سے اگاہ کر دیا جسے سن کر جوانہ کے چیرے پر ہلا کر کہا اور وہ ایک بار پھر جوزف کے نزدیک آ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا نہیں اب اس عورت کا عکس تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے جوانہ نے کہا تو جوزف نے بے اکتیار ہونٹ پیچھ لیے ہوں اس نے ہماری باتیں سننی ہے اس لئے وہ باگ گئی ہے جوزف نے گرار پرے لہجے میں کہا مطلب یہ کہ وہ تمہارے سر سے اتر گئی ہے جوانہ نے پوچھا ہاں جوزف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تب پھر اب تم کیا کروگے جوانہ نے سنجیدگی سے پوچھا تم نے جو پہلے عقص دیکھا تھا کیا تمہیں ذرا بھی انتاظہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا جوزف نے پریشانی کے عالم میں وہوں تانتوں سے کارتے ہوئے پوچھا مجھے تھے اس کی آنکھیں سفید سفید سی دخائی دی تھی جوانہ نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سفید آنکھیں کیا ان میں کوئی اور نم نہیں تھا جوزف نے پوچھا مجھے یاد نہیں آرہا ہے جوانہ نے کہا تو جوزف ایک تو ہیل سانس لے کر رہ گیا ہوں اب مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو تم یہاں سے چلے جاؤ میں فادر جوشوہ کو بلانے کے لیے ایک عمل کرنا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ زارگاہ یہ اس کی کوئی بھی طاقت ہمارے ارت گردے ہی کہیں مجود ہے وہ مجھے فادر جوشوہ کو بلانے سے روکنے کے لیے سرور تنگ کرے گی میں اس کے لیے جال بناوں گا تاکہ وہ میرے جال میں آ جائے لیکن یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں اگر تم یہاں آئے ہوئے تو وہ تمہیں نقصان بھی بنچا سکتی ہے اور تمہیں یرگمال بھی بنا سکتی ہے جوزف نے کہا تو جوانہ نے سمجھ جانے والے انداز میں سرحالا دیا کب تک تمہارا عمل پورا ہو جائے گا جوانہ نے پوچھا اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے تم کسی ہوتل میں شفٹ ہو جاؤ میرا عمل پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں سیل فون پر کال کرلوں گا جوزف نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے جوانہ نے کہا وہ جنزادی تمہیں باہر بھی تنگ کر سکتی ہے اس لئے میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں تم اس چیز کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا جب تک وہ چیز تمہارے پاس رائے گی کوئی شیطانی طاقت یا جنزادی تمہیں کوئی لقصان نہیں پچھا سکے گی جوزف نے کہا تو جوانہ نے اس بات میں سرحلا دیا جوزف نے جوانہ کو وہیں رکھنے کے لئے کہا اور پھر وہ تیزے سے رانہ ہاؤس کے کہہ کھانے کی طرف دوڑتا چلا گیا جہاں اس کا وہ پرسرار صندوق موجود تھا جو اس نے عمران اور کرنل فریدی کے ساتھ مل کر افریقہ کے گھرے کچھ دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہار تھا ہار میں چھوٹے چھوٹے سرکھ دانے سے پروے ہوئے تھے جو گھر سے دیکھنے پر انسانی ہڈیوں جیسے بنے ہوئے تھے یہ لو یہ ہار تم اپنے گلے میں پہن لو اور اسے کسی بھی صورت اپنے گلے سے نہ اتارنا جوزف نے ہار جوانہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو جوانہ ہار لے کر اسے گھر سے اور حیرت پری نظروں سے دیکھنے لگا زیادہ مت سوچو اور اسے فوراں اپنے گلے میں ڈال لو ایسا نہ ہو کہ جنزادی تمہارے ہاتھوں سے یہ ہار چھین کر لے جائے اگر ایسا ہوا تو تمہارے لئے اور میرے لئے بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی جوزف نے تیز لاجے میں کہا تو جوانہ نے ہار فوراں اپنی گردن میں ڈال لیا جیسے ہی اس نے ہار گلے میں ڈالا اسے ایک ہلکا سہ جٹکا لگا اور ساتھ ہی اسے اپنے جسم میں سردی کی لہریں سے سرائط کرتی ہوئی ملوم ہوئی یہ ماکوشہ تو انہا کا ہار ہے جس میں اس نے ناغانہ قبیلے کی شیطان کھوپنیوں کو برہرک ہے ان کھوپنیوں پر اس نے چونکے خاص عمل کیا تھا اس لئے ان کھوپنیوں سے شیطانی طاقتیں اور جناتی مخلوق دور دور ہی رہنے کی کوشش کرتی ہیں اب جب تک یہ ہار تمہارے گلے میں رہے گا جناتی طاقتیں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گی جوزف نے کہا تو جوانہ نے اس بات میں سرحالا دیا اب تم جاؤ یہاں سے جوزف نے کہا تمہیں مجھے یہ ہار پنا دیا ہے اور کہہ رہی ہو کہ اس ہار کے موجود کی میں اب میرے نزدیک نہ کوئی شیطانی طاقت آئے گی اور نہ کوئی جناتی مخلوق تو پھر تم مجھے یہاں سے جانے کے لئے کیوں کہہ رہے ہو اگر اس ہار کی وجہ سے جناتی اور شیطانی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگار سکتی تو مجھے یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے جوانہ نے کہا نہیں جوانہ تمہارا یہاں رکنا خطرے سے کھالی نہیں ہوگا جناتی اور شیطانی طاقتیں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گی لیکن یہاں کا ماحول انتہائی بھیانک اور لرزہ گیز ہو جائے گا جسے دیکھ کر تم اپنے ہوش و حواظ کھو دوگے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان ہو جوزف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں جوانہ نے ایک تخیل سانس لیتے ہوئے کہا اور وہ پورچ کی جانب پڑ گیا پورچ میں اس کی کار موجود تھی وہ کار میں سوار ہوا تو جوزف نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا جوانہ نے جب کار گیٹ سے باہر نکالی تو جوزف نے گیٹ دوبارہ بند کر لیا اب دیکھتا ہوں یہ جنزادی مجھے فادر جوشوا سے ملنے کے لیے کیسے روز ہوتی ہے جوانہ کے جانے کے بعد جوزف نے ہونڈ چھواتے ہوئے انتائی سر دلجے میں کہا اور تیز تیز چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا وہ دوبارہ دیکھانے کی طرف جا رہا تھا تاکہ سندوق سے کچھ ضروری چیزیں نکال کر باہر لاسکے جو فادر جوشوا کو اس کی سامنے لانے کے لیے معامل ثابت ہو سکتی تھی جوزف سین سے گزر کر رہائشی امارت کی جانب بڑھ ہی را تھا کہ چانک اس کے پیروں کے نیچے زمین لڑز رہے لگی زمین کی لذش محسوس کرتے ہی جوزف چونکر روگ گیا اسی لمحے اس کے سامنے سین کے فرش پر ایک نماکہ سا ہوا اور فرش پر ایک شگاف سا بڑھ گیا اس سے پہلے کہ جوزف کو سمجھتا اچانک شگاف تیزی سے پھیلتا چلا گیا شگاف جوزف کے گرد ایک دائرے کی شکل میں پھیل رہا تھا پھر جیسے ہی دائرہ پورا ہوا جوزف ایک دائرے میں کھڑا دخائی دینے لگا اس کے چارہ طرف فرش یوں اڈڑ گیا تھا جیسے وہاں کسی نے بقاعدہ خدائی کی ہو پھر جس طرح شیشے پر چوٹ لگنے سے لکیروں کا جال سا پھیل جاتا ہے زمین کے اس حصے پر بھی لکیروں کا جال پھیل گیا جس پر جوزف کھڑا تھا دوسرے لمحے ایک جھناکے کی آواز سنائی دی اور جوزف فرش کے جس دائرے میں کھڑا تھا وہ کانچ کی طرح ٹوٹ کر نیچے گرتا چلا گیا جوزف چون کے دائرے کے اوپر کھڑا تھا اس لئے فرش ٹوٹتے ہی وہ بھی نیچے گرتا چلا گیا اچانک فرش ٹوٹنے اور نیچے گرنے کی وجہ سے جوزف کے موں سے بے اکتیار چیک نکل گئی اب فرش پر ایک گول کھڑا سا دخائی دے رہا تھا جس کی گرائی پندرہ فٹ سے زیادہ تھی جوزف اس گھڑے میں کھڑا ہوا دخائی دے رہا تھا نیچے چون کے بربری مٹی تھی اس لئے جوزف کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی وہ گرتے ہی فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر خود کو کھڑے میں دیکھ کر اس کا اچھیرہ گسے سے سیاہ ہو گیا تم میرے ساتھ جو کھیل کھیل رہی ہو زارکہ یہ کھیل تمہیں بے حد مہنگا پڑے گا مجھ سے یہ کھیل تماشے مت کرو اگر تم میں اتنی طاقتیں ہیں تو میرے سامنے آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو جوزف نے سر اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے انتہائی گسیل رہجے میں کہا لیکن جواب میں زارکہ کی کوئی آواز سنائی نہ دی گھڑے کی چاروں طرف موجود دواریں سپار تھی وہاں ایسی کوئی جگہ یا دڑاڑے نہیں تھی جن کے سہارے سے جوزف اوپر جا سکتا ہو میں کہتا ہوں میرے سامنے آؤ زارکہ اس طرح چھپ چھپ کر وار کرنا تم جیسے زندزادے کو زیب نہیں دیتا جوزف نے اسی طرح سے گسیلے انداز میں کہا لیکن جواب نہ درت جوزف چنگلہ میں غصے سے زارکہ کو آوازیں دیتا رہا پھر وہ کھڑے میں کسی زکمی درندے کی طرح گھومنے لگا اور گھڑے سے نکلنے کا راستہ نیکھ نہیں لگا لیکن دواریں سپار تھی وہ کسی بھی طرح سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا اچانک جوزف کو اپنے پیروں کے پاس سے سہسرہات کا اصاص ہوا تو اس نے چونکر دیکھا تو اس نے غصے اور پریشانی سے بے اکتیار جھون پنچ لیے زمین پر سیاہ رنگ کے مکوڑے رینگ رہے تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی ان میں سے بیشمار مکوڑے جوزف کے جتوں پر آگئے تھے اور اس کے پیروں پر چڑھتے جا رہے تھے جوزف کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ان مکوڑوں کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھاتا اور جوزف سے وہی ناشنا شروع ہو جاتا لیکن جوزف جنگل پریشت تھا ایسے مکوڑوں سے جنگلوں میں کئی بار اس کا سابقہ پڑ چکا تھا وہ ان مکوڑوں کو دیکھ کر پریشان ضرور ہوا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا مکوڑے اس کی ٹانکوں پر رکھتے ہوئے وہ سلسل اوپر آ رہے تھے کچھ ہی دیور میں جوزف کا سارا جسم ان سیاہ مکوڑوں میں چھپ گیا مکوڑے اس کے سر اور چہرے پر بھی آگئے تھے مکوڑے جن کے جسامت میں بڑے تھے اس لئے وہ جوزف کی ناک اور کانوں کے سراکھوں میں داکم نہیں ہو سکتے تھے البتہ جوزف نے اپنا مو بند کر لیا تھا جب مکوڑے اس کے چہرے پر آئے تو جوزف نے آنکھیں بند کر گی نہایت آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا وہ جانتا تھا کہ یہ مکوڑے انتہائی ذریلے اور خضرناک ہیں جن کے زہر سے جاندار کا سارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور پھر مکوڑے جاندار کے جسم سے سارا خون چوس لیتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں مکوڑے اس وقت تک جاندار کے جسم پر چھمتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے جسم کا سارا گوشت چٹ نہ کر جائیں جوزف جانتا تھا کہ مکوڑے متحرک جانداروں کو کارتے تھے اگر مکوڑے کسی انسان کے جسم پر آ جائیں اور وہ انسان ساکت ہو جائے تو مکوڑے اسے اس وقت تک نہیں کارتے تھے جب تک کہ وہ متحرک نہ ہو جائے اس لئے ان مکوڑوں کو اپنے جسم پر چڑھتے دیکھ کر جوزف کیر متحرک ہو گیا تھا اس کا سارا جسم سیاہ مکوڑوں سے ڈگ گیا تھا اب جوزف کی ذرا سی حرکت اسے پیانک اور انتائی لرزہ گیز موز سے ہم کنار کر سکتی تھی جیسے ہی وہ حرکت کرتا مکوڑے اپنی ٹانگو سمیت اپنے ڈنگ بھی اس کے جسم میں گاڑ دیتے جس کی وجہ سے جوزف کا جسم سن ہو جاتا اور مکوڑے آسانی سے اس کا خون چوز کر اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتے عمران اپنے کمرے میں ہی مجود تھا اس کمرے میں صرف ایک پیڈ ہی پڑا ہوا تھا جس پر عمران مجود تھا جبکہ کمرے میں مجود دوسری تمام چیزیں گائب ہو چکی تھی جس سے سارا کمرہ خالی سا دکھائی دیرہ تھا اس کے علاوہ کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بھی گائب تھی چاروں طرف کمرے میں ٹھوس دیواریں دکھائی دیرہی تھی کمرے کی دواروں اور زمین پر زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی مکڑیاں رینگ رہی تھی جن کے سرسراد کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا ہر طرف مکڑیاں ہی مکڑیاں تھی جو اب بیڈ پر چڑھ رہی تھی جس پر عمران مجود تھا چھت پر بھی باریک باریک جالے کی تاریں دکھائی دیرہی تھی جن کے سیروں پر زرد رنگ کی مکڑیاں لٹکتی ہوئی نیچے آرہی تھی ان مکڑیوں کی آنکھیں سرکھ تھی جو مسلسل عمران کو اپنی طرف گورتی ہوئی دکھائی دیرہی تھی عمران ان مکڑیوں کی نسل کے بارے میں جانتا تھا یہ مکڑیاں برازیل کے خطرناک اور گھنے جنگلوں سے تعلق رکھتی تھی جو کسی بھی جاندار کے جسم میں زخم بنا کر جسم کے اندر گز جاتی تھی اور پھر اس وقت تک جسم سے بایڑ نہ آتی تھی جب تک وہ جسم کے اندر مجود تمام گوشت چٹھ نہ کر جائیں کمرے میں عمران کو سوائے بیڑھ کے ایسی کوئی جگہ دخائی نہ دے رہی تھی جہاں زرد مکڑیاں مجود نہ ہو جو مکڑیاں زمین پر رینگ رہی تھی وہ بیڑ کی طرف ہی آ رہی تھی اور چھت سے لٹکنے والی زرد مکڑیاں تو پہلے ہی تاروں پر لٹکتی ہوئی عمران کے جانب بڑھ رہی تھی اب یہ کیا ہے اگر زارکہ کو میری اتنی ہی ضرورت ہے تو اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لئے یہ رینگ تھی موت یہاں کیوں بیج دی ہے کیا وہ مجھے واقعی ان مکڑیوں سے ہلاک کرانا چاہتی ہے عمران نے پریشانی کے عالم میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کچھ ہی دیر میں بیشمار مکڑیاں بیڑ پر چڑھ آئیں اور رینگ تھی ہوئی آہستہ آہستہ عمران کی جانب بڑھنی لگی چھت سے آنے والی مکڑیاں بھی کافے نیچے آگئی تھی اس لئے عمران فوراں بیڑ پر بیٹھ گیا وہ چاروں طرف اپنے بچاؤں کا راستہ ڈونڈ رہا تھا لیکن کمرہ چاروں طرف سے بند تھا مکڑیاں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عمران کو واقعی گھبرات ہونا شروع ہو گئی تھی کیا مصیبت ہے یہ زارکہ اب میرے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتی ہے عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا اسی لمحے چھت پر موجود لٹکتی ہوئی مکڑیاں ٹپ ٹپ کر کے بیڑ پر ٹپکنے لگیں تو عمران بخلا کر پیچھے ہٹ گیا اسی لمحے چھت سے لٹکتی ہوئی ایک مکڑی ٹھیک عمران کے سر پر گری عمران نے بخلا کر سر پر ہاتھ مار کر اس مکڑی کو دور پھینک دیا مگر وہاں تو سیکڑوں مکڑیاں تھی بیڑ پر رینگ کر آنے والی مکڑیاں جیسی ہی نزدیک آئیں عمران نے فوراں بیڑ کے کنارے پر آ کر چادر اٹھائی اور اسے زور سے نیچے پھینک دیا چادر پر موجود تمام مکڑیاں نیچے جا گری پھر چھت سے مزید مکڑیاں ٹپکی تو عمران ہاتھ مار مار کر انہیں بیڑ سے نیچے گرانے لگا لیکن مکڑیاں پھر بیڑ پر آ رہے تھی ایک مکڑی جو چھت سے ٹپکی تو وہ سیدھی عمران کی گردن کے پیچھے کمیز میں گس گئی اس سے پہلے کہ عمران کچھ کرتا اچانک اسے اپنی گردن کے پیچھے باریک سوئی سی گستی ہوئی محسوس ہوئی عمران نے بخلا کر گردن پر ہاتھ مارا اور مکڑی کو پکڑ کر اسے اپنی گردن سے کھینچ کر دور اچھا دیا اس مکڑی نے ابھی عمران کی گردن پر کاتا تھا عمران کو اپنی گردن میں آگ سی بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی پھر اچانک جیسے چھت پر مجود دبام باقی مکڑیوں نے بھی ٹھیک عمران پر گرنا شروع کر دیا عمران بیٹ پر بری طرح سے اچھل کود کر رہا تھا لیکن چھت سے گرنے والی مکڑیاں اس کے لباس میں گستی جا رہی تھی عمران لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک مکڑی نکالتا تو مزید چار مکڑیاں اس کے لباس میں گست جاتی اور عمران کو اپنے جسم میں جگہ جگہ پہلے سوئیاں سے گستی ہوئی محسوس ہوتی اور پھر اس کے جسم میں آگ سی بھرتی ہوئی محسوس ہوتی عمران ان مکڑیوں سے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن چونکہ اسے کئی مکڑیاں کاٹ چکی تھی جن کا زیر اس کے جسم میں اتر گیا تھا اس لیے وہ اچانک بے دھم سا ہو کر بیڈ پر گر گیا چینل میں وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا پھر اچانک جیسے اس کے اصحاب مفلوج ہونا شروع ہو گئے کچھ ہی دیر میں وہ بیڈ پر یوں پڑا پڑا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نام کی کوئی چیز ہی نہ موجود ہو وہ سن سکتا تھا دیکھ سکتا تھا مگر نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی اب وہ اپنے جسم کے کسی آزا کو حرکت دے سکتا تھا جیسے ہی وہ بستر پر گر کر ساکت ہوا اس پر بیچ مار زرد مکڑیاں چڑھنا شروع ہو گئیں عمران آنکھیں پھاڑے ان مکڑیوں کو اپنے جسم پر چڑھتے دیکھ رہا تھا اس کا ذہن جیسے خوفناک طفان کی زد میں آ گیا تھا مکڑیاں اس کے جسم پر رینگتی ہوئی لباس کے اندر جا رہی تھی پھر اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے بیشمار زرد مکڑیاں اس کے جسم کے اندر اتر گئی ہوں اور اندر ہی اندر سے اسے کاٹ رہی ہوں عمران چیکنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی جسم کے اندر موجود مکڑیوں کے کاٹنے کی وجہ سے اسے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا لیکن وہ تڑپ نہ سکتا تھا اور نہ ہی چیک سکتا تھا اس کا سارا جسم ان زرد مکڑیوں سے ڈھگ گیا تھا اور ان میں سے کتنی ہی زرد مکڑیاں اس کے جسم میں اتر گئی تھی یہ وہ نہیں جانتا تھا اندر ہی اندر اسے اپنے جسم میں چھوڑیاں سے چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اس کے دماغ میں اندیروں کی یلکارسی ہونا شروع ہو گئی وہ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا اندیرہ اس کے دماغ پر چھا گیا تھا جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں ہی پایا کمرے کی حالت پہلے جیسی ہو چکی تھی کمرے کا تمام سوان بھی موجود تھا اور کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ بھی دھائی دے رہا تھا ہوش میں آتے ہی عمران بخلا کر اٹھ پیٹا اور خوف بری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن اب اسے وہاں کوئی زرد مکڑی دخائی نہ دے رہی تھی عمران نے بے اکتیار اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دئیے پھر یہ دیکھ کر اس کی چیری پر حیرت ابر آئی کہ اس کے جسم پر زخم کا معمولی سا نشان بھی موجود نہیں تھا حالکہ اسے بخوبی یاد تھا کہ اسے کئی زریلی زرد مکڑیوں نے کٹا تھا جس کے زہر سے اس کا جسم مفلو جو چکا تھا اور پھر زرد مکڑیاں اس کے جسم کو کارتی ہوئی اس کے جسم کے اندر گس گئی تھی لیکن اب نہ تو اس کے جسم پر کوئی زخم تھا اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف کا اصاس تھا کیا زہرکہ نے ایک پر پھر مجھے سراب دخانے کی کوشش کی تھی عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ چینل میں سوچتا رہا پھر وہ بیڑ سے نیچے اتر آیا بیڑ کے پاس پڑے ہوئے جوتے اس نے پہنے اور دروازے کے جانب بڑھنے لگا دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لئے رکا پھر اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے ایک بار پھر اس کے جسم پر زہریلی زرد مکڑیاں سوارے ہو گئی ہوں اور ان زرد مکڑیوں نے اس کے جسم کے اندر گھز کر اسے اندر سے ہی کاٹنا شروع کر دیا ہو عمران جس کمرے میں مجود تھا وہ اس کے فلیٹ کا ہی کمرہ تھا اس کمرے کے باہر سیٹنگ روم تھا لیکن اب جب عمران نے دروازہ کھولا تو باہر سیٹنگ روم کی جگہ اسے ایک قبرستان دخائی دے رہا تھا ایک بڑا سنسان اور انتہائی ویران قبرستان رات کا وقت تھا لیکن چونکہ آسمان پر چاند نکلاوا تھا جس کی روشنی میں عمران کو قبرستان کا محول صاف دخائی دے رہا تھا قبرستان سے اوالا کتنوں کے بھوکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی کبھی کبھی وہاں کسی علو کے بھی بھولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی عمران ابھی آنکھیں پھاڑے یہ انوکھا منزل دیر کی راتا کہ اچانک اسے ایک زورتار چٹکا لگا اور وہ لڑکھڑائے ہوئے انداز میں دروازے سے باہر نکلایا اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اکب سے اسے زور سے دھکا دیا ہو دھکا کھا کر جیسے ہی عمران کمرے سے باہر آیا اس نے تیزے سے پلٹ کر دھکا دینے والے کی طرف دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کہ وہ اپنے فلیٹ کے جس کمرے سے نکلا تھا وہ کمرہ اور اس کا دروازہ گائب ہو چکا تھا اس کے چاروں طرف اب قبرستان ہی قبرستان پھیلاؤا تھا یہ پرانہ اور کافی بڑا قبرستان تھا جہاں قبروں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جہاریاں اور درخت اگے ہوئے دخائی دے رہے تھے عمران پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ خود بخود اس قبرستان تک کیسے پہنچ گیا زارکہ عمران کو اکارم کے بودھ تک لے جانے کے لیے اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی عمران ایک پریشانی سے نکلتا تو دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتا اس بار جوزف بھی اس کے کام نہیں آرہا تھا جوزف عمران کی باتیں سن کر پریشان اور خوف زدہ ہو کر اپنے بھی رہانی پہشوا فادر جوشوا سے بات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی تھی اور نہ ہی وہ واپس عمران کے پاس آیا تھا زارکہ جیسی رزیل جنزادی کی طاقتیں واقعی ایسی تھی کہ اس بار عمران ہر معاملے میں خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا زارکہ وہی کچھ کر رہی تھی جو وہ چاہتی تھی عمران نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن زارکہ اس کی ذرا سی بات پر گصہ ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی اور عمران پر انہکھے اور حیرت انگیز واقعات کا عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا پہلے اس کے کمرے میں زرد مکڑیاں گصہ آئیں جو اس کے جسم میں گص گئی تھی اور اب وہ اپنے ہی فلیٹ کی بیڈروم کا دروازہ کھول کر ایک پرانے وران اور سلسان کربستان میں پہنچ گیا تھا جیسے اس کے بیڈروم کا دروازہ اس کبرستان میں ہی کھلتا ہو زارکہ کیا تم یہاں ہو عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی تیز آواز نے ایک لمحے کے لئے کبرستان کی خاموش محول کو چنچھنا کر رکھ دیا کتوں نے اور زیادہ زور زور سے وہکنا شروع کر دیا تھا اور ان کے دوہنے بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے انسانی آواز سن کر کتے اسی طرف پاگے چلے آ رہے ہوں عمران ابھی ادردر دیکھی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے اقب میں ہلکی سے آیٹ کی آواز سنائی دی عمران چونکر پلٹا لیکن اسے وہاں کچھ دخائی نہ دیا کون ہے کون ہے یہاں عمران نے اس طرف گور سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا اس کے اقب میں ایک اونچی قبر مجود تھی جو ساری کی ساری ماربل سے بنی ہوئی تھی قبر کے اردگرد جاڑیاں تھی جس نے قبر کو چاروں طرف سے گیر رکھا تھا عمران چینلہ میں گور سے اس طرف دیکھتا رہا پھر وہ آہستہ آہستہ قبر کی جانب بڑھنے لگا قبر کے قریب جا کر وہ رکا تو اچانک قبر کے پیچھے سے ایک بڑا آدمی نکل کر اس کے سامنے آ گیا اس آدمی کو دیکھ کر عمران بھی اکتیار چونک پڑا بڑا شکل و صورت سے گورکن معلوم ہو رہا تھا اور اس کا لباز بھی کافی پرانا تھا اس کی آنکھوں میں سرکی تھی کون ہو تم عمران نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہارا ہم درد بڑے نے بلگم زدہ لہجے میں کہا میرا ہم درد کیا مطلب عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا سنو مجھے تمہارے پاس شاہ صاحب نے بیجا ہے بڑے نے کہا اور شاہ صاحب کا سن کر عمران بے اکتیار چونک پڑا کون سے شاہ صاحب نے عمران نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا سید چراغ شاہ صاحب نے بڑے نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر اتمنان آیا کہ اس بڑے کا تعلق کسی ماروائی طاقتوں سے نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو وہ سید چراغ شاہ صاحب کا نام کبھی اپنی زبان پر نہ لگتا میں شاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ عمران نے اس پار قدرِ نحمل بڑے لہجے میں کہا وہ یا نہیں آسکتے انہوں نے مجھے تمہاری مدد کے لئے بیجا ہے میری بات دھیان سے سنو تم اس وقت جن مصیبتوں کا شکار ہو اس سے شاہ صاحب بہ خوبی واقف ہیں تمہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ اس رزیل شیطانی طاقت نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا یا تمہیں جو کچھ بھی دکھایا تھا اس راب کے سوا کچھ نہیں تھا شیطانی طاقت تمہیں اپنے ساتھ جس مقصد کے لئے جانا چاہتی ہے تم اس سے بھی واقف ہو اپنی بات منوانے کے لئے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے جس کی مثال وہ زرد مکڑیاں ہیں جو تمہارے کمرے میں گس آئی تھی اور پھر ان مکڑیوں نے تمہیں مفلوج کر دیا تھا اور تمہارے جسم میں گس گئی تھی اگر شاہ صاحب مجھے بروقت تمہارے پاس نہ بھیجتے تو زرد مکڑیاں تمہیں شدیر نقصان پچھا سکتی تھی وہ اندر ہی اندر تمہیں اس طرح سے کھا جاتی کہ تم محض ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتے اور پھر شیطانی طاقت اس حال میں بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی میں نے شاہ صاحب کے حکم پر تمہارے پاس پہنچ کر ان زرد مکڑیوں کو وہاں سے بگایا اور جو مکڑیاں تمہارے جسم کے اندر جا چکی تھی انہیں بھی کھینچ کھینچ کر باہر نکال لیا اور تمہارے لیے یہاں تکانے کا راستہ کھول دیا تاکہ تم آسانی سے مجھ تک پہنچ جاؤ اور اس بات کا علم اس جاتانی طاقت کو نہ ہو سکے بڑے آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ تو کیا اس بار زارکا نے مجھے حقیقت میں نقصان پچانے کی کوشش کی تھی عمران نے چونکر پوچھا ہاں وہ صرف اس پر ہی اکتفاہ نہیں کرنے والی تھی وہ تمہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے والی ہے وہ تمہارے ماں باپ سمیت تمہارے تمام جاننے والوں کو زندہ لاشے بنا کر تمہارے سامنے لانے کا ارادہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ تمہاری اصلی شناکت بھی سب کے سامنے لانے کا چکر چنانا چاہتی تھی وہ چاہتی ہے کہ تم کسی طرح سے مجبور ہو جاؤ کہ تم اور تمہارے چند ساتھی اس کے ساتھ جا سکیں اور اکارم کو پھر سے جگا سکیں تمہیں زرد مکڑیوں کا شکار بنا کر وہ یہ معلوم کرنے کے لیے گئی ہے کہ تمہاری ایسی کونسی کمزوری ہو سکتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر وہ تمہیں مجبور کر سکے اور تم اور تمہارے ساتھی کسی بھی حال میں اس کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر سکیں اور تمہاری اطلاع کے لیے میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک کمزوری اسے معلوم ہو چکی ہے جس کا وہ بہت جلد فائدہ اٹھا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر دے گی گوڑے نے جواب دیا کونسی کمزوری وہ ایسا کیا کرے گی جو میں اور میرے ساتھی اس شیطانی طاقت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے عمران نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اپنی زنیاں ملک و قوم کے لیے وقف کر رکھی ہیں ملک و قوم کے مفادات کو نقصان پچانے والوں کے خلاف تم اور تمہارے ساتھی سینہ سوپر ہو جاتے ہو اور اگر تمہارے ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کی جائے تو تم اس کی تلافی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہو اسی طرح سے اگر تمہارے ملک کا کوئی قیمتی راز چوری ہو جائے یا کسی اہم شخصیت کو اگوا کر لیا جائے تو تم اور تمہارے ساتھی اس راز یا شخصیت کی واپسی کے لیے دنیا کے کسی بھی حصے یا کونے میں پہنچ جاتے ہو اور اپنے ہر ممکن اقدام سے چوری شدہ راز یا اگوا شدہ شدہ شخصیت کو واپس لے آتے ہو گرزی یہ کہ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے تم اور تمہارے ساتھی موت کی سرحدوں کو بھی پار کرنے سے گریز نہیں کرتے اور ملک کی سلام تھی اور ملک کے مفادات کے تحفظ کرنا تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس لیے اکارم کی کنیز جو شتانی طاقت ہے اب تمہاری اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور وہ تمہارے ملک کا انتہائی اہم راز چھاسل کر لے گی جس سے تمہارے ملک پر آفت اور مصیبت آ جائے گی ساتھ دینے کیلئے مجبور ہو جاؤ گے بڑے آدمی نے کہا تو امران کے چیرے پر انتہائی تشویش کے سائے لیرانے لگے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ زارکہ پاکشیہ کا ایسا کون سا راز حاصل کرے گی اور اس کا کیا کرے گی جس سے پاکشیہ پر آفات اور مصیبتیں ٹوٹ پڑے گی امران نے پوچھا نہیں میں اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتا مجھے اس شیطانی طاقت کے عزائم کا پتا چلا ہے یہ پتا نہیں چلا کہ وہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائے گی اور پاکشیہ کی کون سے راز حاصل کرے گی برحال وہ جو بھی راز حاصل کرے گی اسے لجا کر وہ اس جگہ چھپا دے گی جہاں اکارم دفن ہے تاکہ تم اور تمہارے ساتھی ہر ممکن طریقے سے اس جگہ تک پہنچ جاؤ جہاں اکارم دفن ہے بڑے آدمی نے کہا کیا آپ یا شاہ صاحب زارکہ کو یہ سب کرنے سے نہیں روک سکتے عمران نے ہونڈ پھچتے پہ پوچھا نہیں تمہارے حبچی گلام نے تمہیں بتا تو دیا تھا کہ ہم جیسے افراد ایسی رزیل اور نابکار ذریعتوں سے دور ہی رینے کی کوشش کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ پڑے یا کبھی خبار ہمارا ان کا سامنا ہو یہ روحانی دنیا کے معاملے ہیں اس لئے ان کے بارے میں تم اس سے کچھ پوچھیں نازو کو تو بہتر ہوگا برحال چونکہ ہم ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے ہیں البتہ ان نابکار ذریعتوں کے مقابلے میں جب تم جیسے افراد آگے آتے ہیں تو روحانی دکھو ہوتے ہیں ان کے شانہ بشانہ چلتی ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتی ہیں جو کسی بھی رنگ میں اور کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر تم ان شیطانی طاقتوں کے خلاف کام کرو گے تو روحانی طاقتیں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گی جو ہر مشکل وقت میں نہ صرف تمہاری رہنوائی کریں گی بلکہ تم سب کے لئے بہت سی آسانیاں بھی فرام کریں گی جس سے تم ان شیطانی طاقتوں ان کی مضموم سازشوں اور ان کی شیطانیت سے محفوظ رہو گے بڑے آدمی نے کہا مگر میں ان شیطانی طاقتوں سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہوں جب آپ اور شاہ صاحب جیسے نیک بزرگ ان شیطانی طاقتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس معاملے میں کیوں آگے لانے کی کوشش کی جاری ہے عمران نے سر جھٹک کر ناچارکی کے عالم میں کہا تمہیں آگے لانے میں روحانی طاقتوں کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے عمران بیٹے اکارم کی سیاہ کنیز نے اپنے مطلب کے لئے تمہیں خود چونہ ہے اس کام کے لئے تمہیں خاص طور پر کیوں چونہ گیا ہے اس کا جواب تمہیں وہ سیاہ کنیزی دے سکتی ہے البتہ تمہیں میں یہ بتا دوں کہ ایسی رزیل شیطانی طاقتیں جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا قبر تک پیچھا نہیں چھوٹی یا پھر جب تک وہ فغد فنانا ہو جائیں تو بڑے آدمی نے کہا تو کیا یہ شیطانی طاقت مجھے قبر تک پچھانا چاہتی ہے عمران نے ہون پیچھتے ہوئے کہا نہیں ابھی نہیں ابھی اسے تمہاری ضرورت ہے جب تمہارے ذریعے اس کا کام پورا ہو جائے گا پھر وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی تمہیں ساتھ لے جانے کا اسے ایک آسان راستہ مل گیا ہے ورنہ اس نے تمہارا بودھر حشر کر کے رکھ دینا تھا اور تمہارے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہونا تھا وہ الگ ہونا تھا بڑے آدمی نے کہا آسان راستے سے آپ کی مراد پاکشیہ کے رازن سے ہیں جنہیں حاصل کر کے اس نے اقارب کے مدفن تک پہنچانا ہے عمران نے ان کی جانم گور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں بڑے آدمی نے کہا آپ نے مجھے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا عمران نے پوچھا میں اس قبرستان کا گورکن ہوں اور مجھے یہاں سب سلطان بابا کے نام سے جانتے ہیں بڑے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے مجھے یہاں صرف یہ سب بتانے کے لئے بلایا تھا یہ کوئی اور بات بھی ہے عمران نے پوچھا تمہیں شاہ صاحب کا ایک بغام بھی دینا ہے سلطان بابا نے کہا کیسا پیغام عمران نے سنجیل کی سے پوچھا شاہ صاحب کا حکم ہے کہ تم اسی شیطانی ذریعت کے ساتھ ضرور جاؤ وہ تمہیں اور تمہارے جن ساتھیوں کو جہاں لے جانا چاہتی ہے تم اس پر کوئی اعتراض نہ اٹھاؤ جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جیسے رزیل شیطانی طاقتوں کے خلاف جب کوئی انسان بسرکی کار ہوتا ہے تو روحانی طاقتیں خود بخود حرکت میں آ کر اس انسان کو اپنے حسار میں لے لیتی ہیں اور بڑی سے بڑی مشکلوں سے بھی نکال لاتی ہیں تم اور تمہارے ساتھی اس جیتانی طاقت کے ساتھ جائیں گے تو روحانی طاقتیں تمہاری حفاظت بھی کریں گی اور مشکل وقت میں تمہارا ساتھ بھی دیں گی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اکارم کی شیطانی ذریعت تمہیں جن راستوں سے لے جائے اور جو کرنے کے لئے کہے اس کی ہر بات مانتے جاؤ اور اس پر کوئی تاغہ رزل نہ کرو شاہ صاحب کا حکم ہے کہ تم اس وقت تک خاموش رہو گے جب تک پانچوں شیطانی ذریعتیں تمہیں اس مقام تک نہیں لے جاتی جہاں اکارم مدفن ہے سلطان بابا نے شاہ صاحب کا حکم بتایا تو عمران ایک تحیل سانس لے کر رہ گیا ٹھیک ہے اگر شاہ صاحب کا حکم ہے تو پھر میں وحی کروں گا جیسا انہوں نے کہا ہے ویسے بھی آم معاملہ پاکشیہ کی سلامتی اور تحفظ کا آگیا ہے اس لئے اب میں اس سے پیچھے کیسے ہڑ سکتا ہوں آپ معلوم نہیں ذارکہ نے اکارم کے مدفن میں پاکشیہ کے ایسے کون سے راز لے جا کر چکا دیئے ہیں یا وہ ایسا کرنے والی ہے جس سے پاکشیہ کے مفادات کو نقصان ہو سکتا ہے عمران نے کہا اس کا بھی تمہیں جلد علم ہو جائے گا سلطان بابا نے کہا اچھا یہ بتائیں شاہ صاحب نے مجھ اکن ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا ہے عمران نے پوچھا اس سلسلے میں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہارے ساتھیوں کا انتخاب وہ شتانی طاقتی کرے گی وہ جس جس کا نام لے گی تم انہیں اپنے ساتھ لے جانا اور ایک بات شاہ صاحب نے بار بار کہی تھی کہ تمہیں راستے میں برداشت اور بردباری سے کام لینا ہوگا ہو سکتا ہے کہ راستے میں تمہیں کچھ ایسے کام کرنے پڑے جو تمہاری سوچ سے بھی بالا تاروں شاہ صاحب نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت تمہیں اپنا دماغ انتہائی ٹھنڈا رکھنا ہوگا تاکہ تم ان راستوں سے گزر کر اکارم کے مدفن تک مہنسکو سلطان بابا نے کہا کیا مطلب اگر زارکہ نے مجھے شتانی کام کرنے پر اکسایا تو کیا وہ مجھے سب کرنے ہوں گے عمران نے شونک کر اور پریشان ہوتے ہوئے کہا ہاں زارکہ اور اس کی چار ساتھی کنیزوں کی باتوں پر عمل کر کے ہی تم اس جگہ پہنچ سکتے ہو جہاں اکارم مدفن ہے سلطان بابا نے کہا تو عمران نے بے اکتیار ہونچ پوش لیے لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا مگر سلطان بابا نے اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیا شاہ صاحب کی حکم کے آگے لیکن بے کر ان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے عمران بیٹے میں بزرگ ہونے کے ناتے تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ شاہ صاحب کی حکم سے روگردانی کرنے کا سوچنا بھی مت ورنہ تم سکت مصیبت میں پانس جاؤ گے ایسی مصیبت میں جس سے نکالنے کے لیے شاید تمہارا حبشی گنام اور روحانی طاقتیں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں اس لئے جیسا تمہیں کہا گیا ہے اس پر عابل کرنا تمہارا فرض ہے سلطان بابا نے کہا تو عمران نے ایک تحیل سانس لے کر اس بات میں سرحلا دیا ٹھیک ہے سلطان بابا آپ شاہ صاحب سے جا کر کہہ دیں کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے میں اس پر پوری طرح سے کار بند رہوں گا اور اس وقت تک خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بلیک پرنسس کے رحم اکارم پر چھوڑ دوں گا جب تک وہ ہمیں لے کر اکارم کے مدفق تک نہیں پہنچ جاتی عمران نے کہا شاہ باش یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا شاہ صاحب کی حکم پر عمل کر کے ہی تم کامیابی کے منزل تک پہنچ سکتے ہو سلطان بابا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا آپ کی باتوں سے میں نے صرف یہ اندازہ لگایا ہے کہ شاہ صاحب مجھے اکارم کے مدفق تک پہنچانا چاہتی ہیں میں شاہ صاحب کا حکم مان کر سب کچھ کر لوں گا اور کسی نہ کسی طرح سے اکارم کے مدفق تک پہنچ جاؤں گا لیکن اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا اور اکارم کی کنیزن سے میری اور میرے ساتھیوں کی جان کیسے چھوٹے گی کیا اس کے لئے شاہ صاحب نے کچھ نہیں بتایا عمران نے پوچھا جب تم اکارم کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے تو کسی بھی رنگ میں یا کسی بھی طریقے سے تمہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کام تمہارے حبشی غلام سے دیا جائے تم شاہ صاحب کی حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے حبشی غلام کی باتوں پر بھی خاص دیان دینا وہ اس معاملے میں تمہارا بہترین معاون ثابت ہوگا سلطان بابا نے کہا میں سمجھ گیا آپ اور شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ میں زارگاہ کی ہر بات پر عمل کروں اور اس کے ذریعے ہر ممکن طریقے سے اکارم کے مدفن تک مون جاؤں عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا آم بیٹا یہ بہت ضروری ہے اللہ ہی ذات پر ورزہ کرو تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ ایسی دخائی دے جو تمہارے مساج اور تمہارے اصولہ کے خلاف ہو ایسے وقت میں تمہیں مجھ پر اور شاہ صاحب پر بھروسہ کرنا کھڑے گا شاہ صاحب تو شاید تمہاری مدد کے لیے نہ آسکیں مگر میں تم سب کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا رہوں گا سلطان بابا نے کہا تو امران نے اسبات میں سرحلا دیا اب تم جاؤ تمہارے پیچھے ایک دروازہ ہے اسے کھول کر جب تم اندر جاؤ گے تو تم واپس اسی طرح سے اپنے فلیٹ میں پہنچ جاؤ گے جس طرح سے فلیٹ سے نکل کر تم یہاں آئے تھے سلطان بابا نے کہا تو امران نے پلڑ کر دیکھا اور حیران رہ گیا کیونکہ اس کے پیچھے واقعی ایک بند دروازہ دخائی دے رہا تھا اور پہلے والا منظر غائب ہو چکا تھا دروازے کے دائیں بائیں دھن سی چھائی ہوئی تھی جیسے وہ دروازہ دھن کی دواروں میں لگاوا ہو جاتے جاتے میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں تمہاری وجہ سے اکارم اور اس کی شیطانی طاقتیں فنا ہوں گی تو آنے والے وقتوں میں دنیا اور ان کے ہاتھوں تباہ برباد ہونے سے بچ جائے گی اکارم نے ابھی مزید تین ہزار سال مدفن رہدا تھا تین ہزار سال کے بعد جب وہ خود جاکتا تو وہ ہر طرف اپنی شیطانی طاقتوں کا جال بچا دیتا اور اس دور کے انسان اس شیطان کے ہاتھوں اس قدر نقصان اٹھاتے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اگر اس شیطان کو وقت سے پہلے ہی قتم کر دیا جائے گا تو آنے والے نسلیں ہمیشہ کے لیے اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گی جب تمہاری آج کی منت کی منہونے منت ہوں گے جس سے تمہیں نیکھیوں کا بہت بڑا خزانہ مل جائے گا جس سے تمہاری آقبت صدر سکتی ہے اس لئے اس کام کے لیے تم ناک بوں مت چڑھانا اس کام کے لیے تم اگر کش دلی سے جاؤ گے تو تمہارا دماغ خود تازہ رہے گا اور تمہیں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا اگر تم ناک خوش گئے اور الجے رہے تو پھر تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انتہائی پریشانی کا باعث بن جائیں گی اور تم الجنوں اور مشکلوں کا شکار ہو جاؤ گے سلطان بابا نے کہا آپ بے فکر رہیں میں اپنا ہر کام سوچ سمجھ کر اور انتہائی جان فشانی سے کروں گا کوئی بھی مہم ہو میں اس سے ڈھر کر اور پریشان رہنے کی بجائے ہمیشہ اسے انجوائے کرتے ہوئے پورا کرتا ہوں میں اپنا دماغ حاضر کر رکھتا ہوں اور حالاتوں کو بھی اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیتا عمران نے مسکرا کر کہا اب تم جاؤ اللہ حافظ سلطان بابا نے کہا اور اس سے پہلے کہ عمران ان سے مزید کوئی سوال کرتا سلطان بابا مڑے اور تیزے سے آگے بڑھ کر دن میں گائب ہو گئے بڑے ہونے کے باوجود وہ جس تیزے سے آگے بڑے تھے ان کی پورتی دیکھ کر عمران جیسا انسان بھی دنگ رہ گیا تھا چند لمحے عمران اسی طرح سے کھڑا رہا پھر وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے کے پاس آگیا جس سے کچھ فاصلے پر تھا دروازے کے اردگرد کسیف تند چھائی ہوئی تھی دروازہ بلکل عمران کے بیڈروم کے دروازے جیسا ہی تھا عمران نے ہینڈل پکڑ کر گمایا اور دروازے کو ہرکا سا دکھا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا دوسری طرف بھی اندیرہ تھا عمران آگے پڑھ آیا جیسے ہی وہ اندر آیا اسی لمحے اس کے حقم میں دروازہ بن ہونے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی عمران کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندیرہ دور ہو گیا اور عمران خود کو اپنے فلیٹ کے بیڈروم میں دیکھ کر ایک تحیل سانس لے کر رہ گیا ڈاکٹر کرسٹائن نے زامبا کے ہکینے پر پندرہ آدمیوں کو چون کر اپنے ساتھ لے لیا تھا جو جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتائی مضبوط آساب کے مالک بھی تھے ان پندرہ افراد کو ڈاکٹر کرسٹائن نے مختلف جوا کھانوں باروں اور جرائم کے دوسری ٹھخانوں سے حاصل کیا تھا وہ اپنے ساتھ جوان اور مضبوط جسامت والے آدمیوں کو لے جانا چاہتا تھا تاکہ خطرناب صورتحال میں بھی وہ خود کو سنبھال سکے اور در اور کوف کی وجہ سے ان کی جان نہ جا سکے ان آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ڈاکٹر کرسٹائن نے ان سب سے الگ الگ میٹنگز کی تھی اور انہیں ایک ایسے فرضی نقشے کے بارے میں بتایا تھا جس کے ذریعے وہ ایک قدیم خزانے تک پہنچ سکتے تھے جو مصر کے احراموں میں کئی تفن تھا خزانے کا سن کر ان سب کی آنکھوں میں لالج کی پٹی بن گئی تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ قدیم خزانہ حاصل کر کے وہ سب آپس میں تقسیم کر لیں گے اور پھر واپس آ کر وہ عیش و آرام کی زندگیاں بسر کریں گے جس پر ان سب نے ہی بغیر کسی پسو پیش کے ڈاکٹر کرسٹائن کا ساتھ دینے کی حامی بڑھ لی تھی جن راستوں پر ڈاکٹر کرسٹائن نے سفر کرنا تھا وہ راست زمین دوست تھے جہاں انہیں جگہ جگہ پر خدایاں کرنے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی تھی اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن نے تیزے سے ضرورت کی چیزیں خریدنا شروع کر دی تھی جب تمام سمان اکٹھا ہو گیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لیا انہیں چونکہ مصر جانا تھا اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن نے ان کے ضروری کاغذات لے کر ان کے سفری دستی وزات کے ساتھ مصر میں قیام کے لیے بھی دستی وزات بنا لیے تھے جب تمام کام پورے ہو گئے تو ڈاکٹر کرسٹائن نے ان پدرہ افراد کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کال دے دی اور وہ سب مقررہ وقت پر سی پور پہنچ گئی جہاں انہیں ایک پہری جہاز میں مصر تک سفر کرنا تھا جانے کے لیے ڈاکٹر کرسٹائن کو زامبہ نے ہی مشورہ دیا تھا اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن نے بحری جہاز میں میں ہی اپنے لیے اور ان سب کے لیے ٹکٹیں بک کرائی تھی اور اب بحری جہاز ان سب کو لے کر اپنی منزل کے جانب رواندہ تھا زامبہ نے ایک سیاہ فارم حبجی کا روم دہار رکھا تھا جو بے حد لمبا دنگا اور انتائے مضبوط جسم کا مالک تھا اس نے نیلی جینز اور سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کی شخصیت بے حد ڈیشنگ دکھائی دے رہی تھی اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا زامبہ کے لیے کوئی بھی روپ دہار نہ آسان تھا لیکن چونکہ وہ ایک شیطانی ذریعت تھی اس لئے وہ اپنی آنکھیں تبدیل نہیں کر سکتا تھا اس کی آنکھیں گول اور سفید تھی جن میں کرینے نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ جو بھی روپ دہار لیتا اس کی آنکھیں ایسے ہی رہتی تھی اس لئے ڈیکٹر کرسٹائن نے اسے سیاہ چشمہ لگانے کی حدایات دے رکھی تھی اور وہ ہر وقت سیاہ چشمہ کا ہی استعمال کرتا تھا ڈیکٹر کرسٹائن اس وقت جہاز میں ریلنگ کے کنارے پر کھڑا تھا زامبہ اس کے ساتھ کسی باڈی کار کی طرح خاموش اور مستعد کھڑا تھا ان کے باقے ساتھ ہی یا تو جہاز کے کیابنوں میں تھے یا بارڈر رومزے میں انجوائے کر رہے تھے مصر میں ہم بازریہ ہوائی جہاز بھی جا سکتے تھے پھر تم نے خاص طور پر شب میں سفر کرنے کا کیوں کہا تھا ڈیکٹر کرسٹائن نے مل کر زامبہ کے جانب دیکھتے ہوئے کہا وہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا یہ ضروری ہے آقا زامبہ نے جواب دیا کیوں ضروری ہے میں تم سے یہی تو پوچھ رہا ہوں ڈیکٹر کرسٹائن نے کہا آقا اگر ہم دوسرے ذرائع استعمال کرتے تو بلیک پرنسز کو ہمارے بارے میں علم ہو جاتا بلیک پرنسز ہر طرف جا سکتی ہیں لیکن وہ پانی سے لڑتی ہیں اور پانی پر نہ سفر کرتی ہیں اور نہ ہی اس طرف رکھ کرتی ہیں جس طرف پانی موجود ہو میں شاہتا تھا کہ ہم سفر کی شروعات پانی سے کریں تاکہ بلیک پرنسز کو ہمارے سفر کرنے کا علم نہ ہو سکے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمارے راستے میں بیش مار رکافٹیں کھڑی کر سکتی تھی اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی تھی زامبہ نے کہا کیوں وہ ہمیں نقصان کیوں پچھائیں گی ڈاکٹر کرسٹائن نے پچھا وہ میری وجہ سے جاگی ہیں آقا انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہم اکارم تک پہنچنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی چونکہ اکارم تک پہنچ کر اسے زندہ کرنا چاہتی ہیں اس لئے وہ ہمیں آسانی سے وہاں نہیں پہنچنے دیں گی جہاں اکارم مدفن ہے زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے بے اکتیار مون پنچ لئے تو کیا وہ ہمیں مصر یا ان راستوں پر آ کر نقصان پنچا سکتی ہیں جانسے ہم نے مدفن تک پہنچنا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں آقا مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہم آزاد ہو جائیں گے مصر کی تاریخ پرسرار اور ماروائی طاقتوں سے پھری ہوئی ہے جہاں بیشمار قوتیں آباد تھی وہاں شیطانی نمائندے بھی رہتے تھے اور رہانی علم رکھنے والوں کی بھی وہاں کوئی کمی نہیں تھی قدیم روایات کے مطابق مصر دنیا کی انتہائی پرسرار زمین ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک طاقت اور عجوبے موجود ہیں ان میں سے کچھ طاقتیں اور کچھ عجوبے نمائی ہو چکے ہیں لیکن اب اس سرزمین کے نیچے اور کیا ہے اس کے بارے میں شاید ہی کسی کو کچھ معلوم ہو اس طرزمین کے نیچے چونکہ زیادہ باطلی کوکتیں مدفن ہیں اس لئے سطح پر رہنے والی باطلی کوکتوں کو بھی سنبھل کر اور انتہائی بشار رہنا پڑتے ہیں کیونکہ بعض شیطانی طاقتیں ہی شیطانی طاقتوں کے سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں ایسا صرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کیلئے ہوتا ہے ہر طاقت یہی سمجھتی ہے کہ وہ شیطان کی سب سے بڑی طاقت یا سب سے بڑی ذریعت ہے اور باقی تمام طاقتیں اور ذریعتیں اس کے تابعہ ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا باہر شیطانی طاقت اور ذریعت شیطان کی پیدا کرتا ضروریات ہوتی ہیں لیکن ان سب بھی شکلیں اور ان کے کام الگ الگ ہوتی ہیں اور انہیں شیطان اپنے خاص مقاصد کے لئے ہی پیدا کرتا ہے اس لئے ان کی ذرا سی گلتی انہیں مسیبتوں اور پرشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے اگر بلیک پرنسز کو ہمارے وہاں آنے کا علم بھی ہو گیا تو وہ ہم پر وار کرنے یا ہمارے سامنے آنے سے گریز کریں گی زامبا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تم نے کہا تھا کہ وہ بھی اکارم کو زندہ کرنا چاہتی ہے وہ تو تم سے بھی زیادہ زیرک اور طاقتوار ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ اکارم تک پہنچ جائیں اور اگر انہوں نے ہم سے پہلے اکارم کو حاصل کر گئے اسے جگا دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا یہ درست ہے کہ بلیک پرنسز مجھ سے کئی زیادہ زیرک اور خوفناک ہے مگر شیطانی اصولوں کی وجہ سے وہ بھی پابند ہیں وہ اس جگہ دکھ تو آسانی سے پہنچ سکتی ہیں جہاں اکارم کا بددفن ہے لیکن وہ بھی میری طرح سے خود اکارم کو نہ پہاڑ کے نیچے سے نکال سکتی ہیں اور نہ ہی اسے جگا سکتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ انسانوں کو لے جائیں جو اکارم تک پہنچنے والے راستوں سے گزریں اور پھر اکارم کو پہاڑ کے نیچے سے نکالیں تب ہی اکارم زندہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں زہمبہ نے جواب دیا اوہ تو کیا وہ اکارم کو زندہ کرنے کے لیے کسی انسان کا استعمال کر سکتی ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے چونکر پوچھا ہاں آقا وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں اور اس کا انہوں نے آگاز بھی کر دیا ہے بلیک پرنسس جنگ کے جاگ چکی ہیں اس لئے وہ اب اکارم کو وقت سے پہلے بھی جگانا جاتی ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں بلیک پرنسس جنزادیاں ہیں اور ان میں سے ایک جنزادی جس کا نام زارکہ ہے اس نے انسانی دنیا میں آ کر چند ایسے افراد کو تلاش کر لیا ہے جو ان کی مدد کر سکتی ہیں اور ان کے لئے اکارم تک پہنچ سکتی ہیں ان افراد کا تعلق جنگ کے روشنی کی دنیا سے ہے اور وہ باطلی دنیا کے خلاف کام کرنے والے ہیں اس لئے زارکہ انہیں مجبور کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ جا کر اکارم کو حاصل کرنے اور پھر سے اسے زندہ کرنے میں معاملت کریں زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر پریسٹائن کے چیرے پر تشویش کے سائے پھیل گئے وہ انسان کون ہیں اور کیا وہ واقعی بلیک پرنسس کی مدد کر سکتی ہیں ڈاکٹر پریسٹائن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ان کا تعلق پاکشیہ سے ہے آقا زامبہ نے کہا اور پھر وہ ڈاکٹر پریسٹائن کو عمران جوزف اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بتانے لگا اس نے ڈاکٹر پریسٹائن کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ زارکہ عمران کو مجبور کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سن کر ڈاکٹر پریسٹائن حیران رہ گیا تھا زامبہ نے اسے ان کے ساتھ کا ماروائی کارناموں کے بارے میں بھی بتایا تھا ہوا کہ جوزف کے پاس ماروائی طاقتوں کے خلاف کام کرنے والی چیزوں سے برا ہوا ایک صندوق ہے تو اسے جوزف پر رشک آنے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ جوزف جیسے طاقتور انسان کو اس کا بلام اور اس کے پاس مجود سیحت صندوق کو اس کی ملکیت ہونا چاہیے تھا اگر وہ دونوں اسے مل جائیں تو وہ پوری دنیا میں تحلقہ مچا سکتا ہے زامبہ شیطانی ذریعت تھی لیکن چونکہ وہ ایک انسانی جسم میں گسا ہوا تھا اور اس انسانی جسم میں جناتی طاقتوں کا بھی انسر مجود تھا اس لئے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا آسانی سے نام لے رہا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اگر مکاشو جیسا انسان ہے تو پھر ہمارے مقابلے میں ان کی کامیابی تو یقینی ہے اگر بلیک پرنسس انہیں اپنے ساتھ لے گئیں تو پھر وہ نہ صرف ہم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے بلکہ وہ کامیابی سے بھی ہن کنار ہو جائیں گے اور جن راستوں سے ہم جا رہے ہیں اگر وہ بھی ان راستوں پر آگے تو ان کا ہمارا ٹکراؤ یقینی ہے ایسی صورت میں تو ہمیں نقصان پچا سکتے ہیں ڈاکٹر ٹریسٹائن نے پریشانی کے حالم میں کہا نہیں آقا آقا ہم تک پہنچنے کے دو راستے ہیں دونوں ہی بہت خطرناک اور انتائی دشوار گزار ہیں ان میں سے ہمیں بھی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا اور ان کو بھی جن راستوں پر ہم سفر کریں گے ان راستوں میں وہ نہیں آسکیں گی اور جہاں وہ ہوں گے ہم وہاں نہیں جا سکیں گے ہم دونوں کے ہی پانچ پانچ مختلف راستوں یا مرحلوں سے گزرنا ہوگا البتہ ہمارے اور ان کے لئے آخری مرحلہ بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے آخری مرحلے میں جب ہم اور وہ اس پہاڑی علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں اکارم مدفن ہے تب ہمارا اور ان کا ٹکراؤ جگی نہیں ہے لیکن آپ فکر نہ کریں دوند کی عبادی میں جہاں ایک پہاڑ کے نیچے آخری مرحلہ بہت موجود ہے وہاں پہنچتے ہی میری طاقتوں میں بے بہت اضافہ ہو جائے گا ایسے صورت میں بلیک پرنسز اور عمران اور اس کے ساتھیوں سے میں آسانی سے مقابلہ کر لوں گا زامبا نے کہا کہ ڈاکٹر گریسٹائن کے چیرے پر قدر سکون آ گیا ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ہم عمران اور اس کے ساتھیوں اور بلیک پرنسز سے پہلے اکارم کے مدفن تک پہنچ جائیں اگر ہم نے اکارم کو ان سے پہلے حاصل کر لیا تو پھر شکست ان کا ہی مقدر ہوگی زامبا نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ کہا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے ان سب سے پہلے اکارم کے مدفن تک لے جاؤ ڈاکٹر گریسٹائن نے کہا میں پوری کوشش کروں گا آقا کہ ہم جلد سے جلد اور ان سے پہلے وہاں پہنچ جائیں زامبا نے جواب دیا جب وہ دوسرے راستوں پر سہر کریں گے تو کیا تم ان پر نظر رکھ سکو گے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر گریسٹائن نے پوچھا ہاں آقا میں آسانی سے ان پر نظر رکھ سکتا ہوں زامبا نے جواب دیا اس وقت عمران اور اس کے ساتھ ہی کہاں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے پہلے مصر پہنچ چکے ہوں ڈاکٹر گریسٹائن نے کہا نہیں آقا وہ باکشہ میں ہی ہے جب تک وہ مصر پہنچیں گے اس وقت تک ہم اپنے مقصود راستوں پر کامزن ہو جکے ہوں گے میں آپ کو ان دو راستوں میں سے اس راستے سے اکارم کے مدفن تک لے جاؤں گا جو دوسرے راستے سے قدر آسان ہے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے راستے پر بلیک پرنسز عمران اور اس کے ساتھی سفر کریں تاکہ ان راستوں پر ان کا قدم قدم پر موت سے سامنا ہو اور وہ ان راستوں میں ہی مفنس کر رہ جائیں زامبہ نے کہا اوہ ہاں یہ ٹھیک ہے اگر وہ ان خطرناک اور دشوار گزار راستوں میں فنس جائیں گے تو ہم ان سے پہلے آگے پڑھتے ہوئے اکارم کے مدفن تک پہنچ جائیں گے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو زامبہ نے اس بات میں سرحالا دیا عمران دانش منزل کے اپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے اعترام میں اٹھ کڑا ہوا عمران کے چہرے پر انتہائی سنجدگی کے تاثرات نمائی تھے اور وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا بلیک زیرو بھی پریشان اور انچہ ہوا دخائی دے رہا تھا اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آگئے عمران صاحب ورنہ میں آپ کو بلانے کے لیے کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا کیوں کوئی خاص بات ہوگی یا کیا پاکشیہ کوئی اہم ترین راز قائب ہو گیا یا کوئی سانچتان اگواہ ہو گیا ہے عمران نے ایک توہیل سانس لیتے ہوئے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا ہے بلیک زیرو نے حران ہوتے ہوئے کہا مجھے اس کی پیش کی اعتراع مل چکی ہے کہ پاکشیہ کے کچھ اہم راز چوری ہونے والے ہیں ایسے راز جن سے پاکشیہ کو مشکل میں پڑھ سکتا ہے اور پاکشیہ کی سلامتی پر حرف آ سکتا ہے عمران نے سنجید کی سے کہا حیرت ہے کس نے دی ہے آپ کو ایسی اطلاع کیا آپ کے کسی فارن اجنٹ سے بات ہوئی تھی بلیک زیرو نے کہا انہیں تم فارن اجنٹ تو نہیں کہہ سکتے مگر اول اجنٹ ضرور کہہ سکتے ہو عمران نے مسکرا کر کہا اول اجنٹ میں سمجھا نہیں بلیک زیرو نے کہا کیا نہیں سمجھے اول یا اجنٹ عمران نے کہا دونوں کا مفہوم بلیک زیرو نے کہا اول کا مطلب بڑا ہوتا ہے اور اجنٹ جاسوس کو کہتے ہیں یعنی بڑا جاسوس لیکن یہ جاسوس ہماری دنیا سے ہٹ کر ہے جو روحانی دنیا کا باسی ہے اور باطلی دنیا کی جاسوس ہی کرتا ہے اور ان کے راز حاصل کر کے ان کے خلاف کاروائی کرانے کے لیے مجھ جیسے حقیر فقیر اور تقصیر سے رابطہ کرتا ہے عمران نے کہا باطلی دنیا باطلی دنیا کے بارے میں راز حاصل کرنا اور ان کے خلاف کام کرنے والا تو ایک ہی انسان ہے جوزف آپ شاید شاید اسی کی بات کر رہے ہیں بلیک زیرو نے کہا کہا پہنچ گئے ہو جوزف نہ تو اولڈ ہے اور نہ ہی اجنٹ عمران نے مہو بنا کر کہا تو پھر آپ کس موڑے اجنٹ کی بات کر رہے ہیں بلیک زیرو نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ ہوا کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں ساری تفسیر بتا دوں گا پھر تم اولڈ کا مطلب بھی سمجھ جاؤ گے اور اجنٹ کا بھی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا پاکشیہ کے لیمارکیوں کی آل سائنس پروجیکٹس جسے اے ایس پی کہا جاتا ہے کہ فائل گائب ہو گئی ہے بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اکتیار اچھل پڑا اے ایس پی فائل گائب ہوئی ہے ہو 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 اس فائل میں تو پاکشیہ کے تمام سائنس پروجیکٹس کی رپورٹس موجود ہیں پاکشیہ نے آج تک کیا بنایا ہے اور آگے کیا بنایا جانا ہے سائنس ورک کی تمام تفصیلات اس فائل میں موجود ہوتی ہیں اور وہ فائل وزرات سے سائنس کے خاص انڈر گرونڈ سٹائنٹروب میں ہوتی ہے عمران نے کہا جی ہاں میں اسی فائل کی بات کر رہا ہوں یہ فائل پاکشیہ کے لیے انٹائی امیت کی حامل ہے اگر یہ فائل دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے تو یہ نہ صرف پاکشیہ میں کی گئی اب تک کی تمام اجتاد کا انم ہو جائے گا بلکہ یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پاکشیہ سائنس ٹکنالوجی میں آگے کیا کرنے کا راڑہ لگتا ہے یہ ہی نہیں اس فائل میں پاکشیہ کی تمام خوبیاں سائنسی لیورٹریوں کی تفصیلات موجود ہیں جن کے بارے میں اگر دشمنوں کو پتا چل جائے تو وہ آسانی سے انہیں ہٹ کر سکتے ہیں فائل میں لیورٹریوں کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ وہاں کون کون تینیرات ہے وہ لیورٹریوں کی سیکیورٹی کی کیا پزیشن ہے بلیک سیرو نے کہا بہت اونچا ہاتھ مارا ہے اس نے عمران نے ہون پیچھتے بھی کہا اونچا ہاتھ کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں لیک سیرو نے چونک کر پوچھا بتاتا ہوں پہلے تم یہ بتاؤں کہ اس فائل کی قائب ہونے کا پتہ کیسے چلا ہے عمران نے سنجدگی سے پوچھا سردعور میں محکمہ سائنس کو ایک نئے سائنسی پروژیکٹ کے دستی وزار پہنچے تھے جنہیں سائنس وزارات کے سپیشل سیکیٹری سٹرانگ روم میں اے ایس پی فائل میں رکھنے گئے تھے تو وہاں نہ صرف سٹرانگ روم کھلا ہوا ملا تھا بلکہ وہ سیف بھی جس میں اے ایس پی فائل موجود تھی فائل کی قمشدگی نے وہاں اچھا خاصا بھنگڑا کھڑا کر دیا تھا اس سٹرانگ روم میں یا تو خود وزیر سائنس جا سکتے ہیں یا پھر ان کا سپیشل سیکیٹری تیسرا کوئی فرد وہاں نہیں جا سکتا اور سٹرانگ روم کو کھولنے کے لیے نمبرنگ پینل لگے ہوئے ہیں اور ان کے کورڈ وزیر سائنس اور سپیشل سیکیٹری کے پاس ہی ہوتے ہیں کورڈ وہ ہفتے میں ایک بار بدل لیتے ہیں تاکہ سٹرانگ روم زیادہ سکیور رہ سکے لیکن اب سٹرانگ روم کے ساتھ سیف بھی کھلا ہوا تھا اور اے ایس پی فائل بھی قائب ہو گئی تھی جس کا سرداؤر سمیت پرائنٹ میسٹر اور صدر منقلت نے سخت نوٹرس لیتے ہوئے وزیر سائنس کو ان کے عوضے سے بڑت طرف کر دیا ہے اور ان کے ساتھ سپیشل سیکیٹری کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ان سے ہائی لیول پر کچھ کچھ کی جاری ہے مگر وہ اس بات سے قدیل آئی لم ہے کہ سٹرانگ روم میں سیف کیسے کھولی ہے اور اے ایس پی فائل کانگائب ہو گئی ہے بلیک زیرو نے کہا اس فائل کی گمشودگی نے تو عالی حکام کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا عمران نے کہا جی ہاں صدر منقلت نے فائل کی گمشودگی کے حوالے سے ایک ہانگامی اور خفیہ اجلاس طلب کیا ہے جس میں فائل کی گمشودگی کے حوالے سے انہیں خصوصی بریفنگ دی جائیں گی اور فائل کی گمشودگی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے انہیں اگاہ کیا جائے گا اس اجلاس میں سرسلطان بھی شریک ہوں گے اور عوان صدر کی جانب سے چیف ایکس ٹو کو بھی خاص طور پر مدو کیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا یہ سب کرنے سے کیا ہوگا میٹنگز کرنے یا ہنگامی اجلاس بلانے سے کیا فائل واپس آ جائے گی عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا اس قدر ٹائٹ اور پول پروف سیکیورٹی ہونے کے باوجود فائل کا اس طرح سے گائب ہو جانا انہخونی سی بات ہے عمران صاحب اس کی گمشودگی میں کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہے میٹنگز میں ان خفیہ ہاتھوں کو تلاش کرنے اور اس فائل کو ملک سے وحر لے جانے سے انتائی پرسرار انداز میں سٹرانگ روم اور سیف کے کھلنے کے بارے میں حقیقت جاننے کے لئے ابتدائی کام ملٹری انٹیلیجنس کے سپورت کیا گیا ہے انہوں نے اب تک جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق سٹرانگ روم میں کوئی انسان داخل نہیں ہوا ہے سٹرانگ روم کے سیکیورٹی کے لئے سیکیورٹی کیمرے بھی نصب ہیں جن سے سٹرانگ روم کی اندر اور باہر سے سکت جیکن کی جاتی ہے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل احتشام نے تماغ فوٹیج شیک کی ہیں اور آپ کا یہ سن کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ فوٹیج میں سٹرانگ روم اور پھر اے ایس پی فائل والا سیف خود بخود کھلتا دفائی دیا ہے جیسے وہاں کوئی قیبی طاقت آئی ہو اور وہ سٹرانگ روم اور پھر سیف کھول کر اس میں سے اے ایس پی فائل نکال کر لے گئی ہو بلیک سیرو نے کہا حقیقت بھی یہی ہے اے ایس پی فائل کسی ایجنٹ یا کسی گیر ملکی ایجنسی نے نہیں اڑائی وہ وائل وہاں سے ایک ماروائی طاقت لے گئی ہے امران نے کہا اور بلیک سیرو بھی اختیار اچھل پڑا ماروائی طاقت یہ 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں سیگڑل فائل کا کسی ماروائی طاقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بلیک سیرو نے حران اٹھے وے کہا پھر جب امران نے اسے اکارم اور اس کی بلیک پرنسس کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کی تو بلیک سیرو کو مو کھلے کا کھولا رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ماروائی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ماروائی طاقتیں آپ کو ایک بڑی شتانی طاقت کو جگانے کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں بلیک سیرو نے کہا ہاں اس بار یہ سلسلہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہارر ٹائپ کا ہے اور اس بار شاید مجھے کئی ہار ارویز پر بھی سفر کرنا پڑے عمران نے کہا آپ بتا رہے ہیں کہ شاہ صاحب کی طرف سے بھی آپ کو یہ حکم ملائے کہ آپ اس سلسلے میں بلیک پرنسس کا ساتھ دیں ایسا کیسے ہو سکتے ہیں شاہ صاحب آپ کو شتانوں کا ساتھ دینے کے لیے کیسے حکم دے سکتے ہیں بلیک سیرو نے حیرت بری لہجے میں کہا اچھا اور آپ کے ساتھ باطلی دنیا میں کون کون جائے گا بلیک سیرو نے پوچھا اس کے بارے میں جوزف ہی کچھ بدا سکتا ہے یا پھر مطرمہ خوف ناک زار کا صاحبہ میں صبح سے جوزف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا شاید وہ اپنے وشش نسل کے ڈیڈی جیوشوا سے رابطے میں مصروف ہے میں نے پہلے رانہ ہاؤس جانے کا پروگرام بنایا تھا مگر پھر میں نے سوچا کہ پہلے ساتھ لے جانے کے لیے بیمران کو تیار کر لینا چاہئے جوزف سے رابطہ ہو گیا تو وہ بتائی دے گا کہ ہمیں کب جانا ہے اور میں اپنے ساتھ کسی سو لے جا سکتا ہوں بلیک زیرو نے اس بات میں سرحلا دیا اور پھر وہ اپریشن روم سے نکلتا چلا گیا بلیک زیرو کے جانے کے بعد 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 اس نے فون کا رسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی پر جوٹھی عمران نے چھوک کر جیب سے فیل فون نکالا اور ڈسپلے دیکھنے لگا سکرین پر جوزف کا مقصوص نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا عمران نے کال رسیونگ کا بٹن پریس کیا اور سیل فون کہاں سے لگا لیا کہاں رہ گئے تھے پالے بود میں کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا عمران نے اپنے مقصوص انداز میں کہا بھ 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 باس میں 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 دوسری طرف سے جوزف کی حق لاتی ہوئی آواز سنائی دی یہ بکڑیوں کی طرح من منا کیوں رہی ہو عمران نے حران ہوتے ہوئے کہا آپ کہاں ہوں باس جوزف نے اسی انداز میں پوچھا میں وہاں ہوں جہاں مجھے خود اپنی بھی خبر نہیں ہے عمران نے اسی انداز میں کہا فارگیر سے ایک باس آپ جہاں بھی ہو فوراں میرے پاس آ جائیں مجھے آپ سے ایک بہت کام ہے ایک موسٹ ارجنٹ باس دوسری طرف سے جوزف نے دیز دیز بولتے ہوئے کہا موسٹ ارجنٹ ارے کئی تمہیں فادر جوشوہ نے تو تمہیں اپنے ساتھ لجانے کا دہی کہہ دیا یا تم اس قدر گبرائے ہوئے ہو عمران نے حران ہو کر کہا کیونکہ دوسری طرف سے جوزف واقعی بہت ڈرے ڈرے اور گبرائے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا آپ یہاں آ جائیں باس پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا جوزف نے اسی انداز میں کہا کیوں فون پر کچھ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تمہیں عمران نے کہا نو باس یہ بات نہیں ہے آپ پلیس ٹائم زیاں مت کریں اور جلد سے جلد میرے پاس پہنچنے کی کوشش کریں پلیس باس پلیس دوسری طرف سے جوزف نے نہایت التجاب برے لیج میں کہا ہوکے میں آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا عمران نے ایک توہیل سانس لیتے ہوئے کہا آدھے گھنٹے میں او نہیں باس آدھے گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے آپ جلدی آجائیں صرف دس منٹ پہ جوزف نے کہا میں دانش منزل میں ہوں پل سپیر سے بھی آیا تو مجھے بیس پچیس منٹ لگ ہی جائیں گے عمران نے کہا ہو ٹھیک ہے باس بس آپ ابھی نکلے وہاں سے اور جلد سے جلد میرے پاس آجائیں جوزف نے کہا اور ساتھ ہی اس نے راکتہ ختم کر دیا عجیب احمق دیو ہے ایک کپ چائے پینے کا تو وقت دیتا مجھے خواہ مخاہ ہوا کے گوڑے پر سوار ہو کر آنے کا کہہ رہا ہے عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس لئے میں بلیک سیرو چائے کے دوگ کپ لیے اندر آ گیا اب میرے حصے کی چائے بھی تمہیں ہی پینے پڑے گی کرو ایش عمران نے کہا اور اس سے پہلے کہ بلیک سیرو کچھ کہتا عمران اللہ حافظ کہتے ہوئے اپریشن روم سے نکلتا چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہ اپنی سپورٹس کار میں نہایت تیز رفتاری سے رانہ حاؤس کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا دس منٹ میں رانہ حاؤس پہنچنے کے لیے اس نے سپورٹس کار کو واقعی فائٹر تیارہ بنا لیا تھا وہ نہایت تیز رفتاری سے ٹھیک نو منٹ بعد رانہ حاؤس کے گیٹ کے سامنے تھا اس نے رانہ حاؤس کے سامنے کار روکی اور مقصود سانداز میں ہارن بجانے لگا اب اس نے دو بار ہی ہارن بجایا ہوگا کہ اسی وقت گیٹ خود کار طریقے سے کھلتا چلا گیا جوزف نے شاید اندر سے پارٹو سسٹم کے تیت گیٹ کھولا تھا کیونکہ گیٹ کھلنے کے باوجود وہ دخائی نہیں دے رہا تھا گیٹ کھلتے ہی عمران کار اندر لے گیا اور اس نے کار پورچ میں لے جا کر روک دی جیسے ہی اس نے کار روکی اندرونی امارت سے جوزف نکل کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی کار کی طرف بڑھا عمران نے جوزف کی شکل دیکھی تو اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمائف ہو گئے جوزف کا رنگ حلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اس کی آنکھیں اندر کی طرف دوسی ہوئی تھی اور اس طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا جیسے وہ وہ مشکل چل پا رہا ہو اسے دیکھ کر عمران کو ایک لمحے کیلئے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کرانڈیل جوزف نہ ہو بلکہ کسی دوسری دنیا کی مقلوب کو اس کا جسم سوکا سوکا تھا لگ رہا تھا جوزف واقعی برسوں کا بیمار دکھائی دے رہا تھا عمران کار سے نکر کر فوراں جوزف کی طرف پڑھا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے جوزف کیا ہوا ہے تمہیں عمران نے اس کی جانت دیکھتے ہوئے پریشان نیجے میں کہا میں ٹھیک ہوں بس جوزف کے موہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اگر تم ٹھیک ہو تو پھر تمہاری آواز اس طرح سے کیوں نرز رہی ہے اور تم ایک رات میں سوک کر کانٹا کیسے بن گئی ہو تمہاری آنکھیں بھی اندر کی طرف دوس گئی ہیں اور تمہارا رنگ پر زرد ہو رہا ہے جیسے تمہارے جسم میں خون نام کی کوئی چیزی نہ ہو عمران نے حیرت زدہ انداز میں کہا مم مم میری مدد کریں باز مم 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 جوزف نے اسی انداز میں کہا اسی لمحے وہ نہر آیا اور وہ لٹ کر گرتا چلا گیا عمران نے اسے سنبھالنے کے لئے ہاتھ پڑھایا مگر اس وقت تک جوزف گر چکا تھا زمین پر گر کر وہ یوں تڑپنا شروع ہو گیا جیسے اس پر نزا کا اخلم تاری ہو گیا ہو جوزف جوزف کیا ہوا ہے تمہیں جوزف عمران نے اسے تڑپتے دیکھ کر بوکھلا کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا باب باس میں مار رہا ہوں مم مم میری میری مدد کرو دارک دارک ورلڈ کا سیاہ صندوق نیچے تیہ کھانے میں بڑھا ہے صندوق میں چاندی کی ایک لمبے موں والی بوتل موجود ہیں وہ بوتل لائیں جلدی اس بوتل میں میری زندگی کا تریاق ہے اگر میں نے اگلے چند ناموں میں اس بوتل سے اپنی زندگی کے تریاق کے چند کترے نہ بھیئے تو میں ہلاک ہو جنگا جائیے باز فار گیڑ سیک جلدی جائیں گے جوزف نے بڑی طرح سے تڑپتے ہوئے کہا تو عمران بغدا کر سیدھا ہوا اور انتائی تیز رفتاری سے اندرونی امارت کی طرف باگتا چلا گیا کچھ تیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار بوتل تھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا موں واقعی کافی لمبا تھا بوتل کے موں پر ایک کارکسہ لگا ہوا تھا عمران بوتل لے کر آیا تو جوزف جو تڑپ رہا تھا ساکت ہو چکا تھا جوزف کو ساکت دیکھ کر عمران کے پیروں طولوں سے جیسے زمین ہی نکل گئی وہ بجلی کسی تیزے سے بوتل لیے جوزف کی طرف لپکا اور اس کے قریب بیٹھ گیا جوزف عمران نے جوزف کی طرف پریشان زدہ نظروں سے دیکھتے میں پوچھا لیکن جوزف نے کوئی جواب نہ دیا اس کی آنکھیں بند تھی عمران نے جوزف کے دل کی دھڑکنیں اور پھر اس کی نبس چیک کی تو اس کے چہرے پر اتمنان آ گیا جوزف زندہ تھا لیکن اس کے دل کی دھڑکن بے حد مدم تھی اسی طرح اس کی نبس بھی بے حد دیمی چل رہی تھی جوزف کی سیاہ رنگت پر تیزے سے زردی پھیلتی جاری تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت نمہ نمہ گیر ہوتی جاری تھی یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے اب میں کیا کروں اس نے کہا تھا کہ اس بوتل میں اس کی زندگی کا تریاق ہے میں اسے تریاق کیسے پھلاؤں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کسے بوتل کا تریاق کتنی مقدار میں دینا ہے عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا جوزف کی رنگت جس تیزے سے زرد ہو رہی تھی وہ اس کا سانس روک کر اسے ہوش میں نہیں لانا چاہتا تھا چندنا میں وہ سوچتا رہا پھر اسے جوزف کی بات یاد آگی جوزف نے کہا تھا کہ چاندی کی اس بوتل میں اس کی زندگی یہ تریاق ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے اگلے چندناوں میں اس بوتل سے اپنی زندگی کی تریاق کے چند کترے نہ پیئے تو وہ ہلاک ہو جائے گا یہ سوچ کر عمران نے پوراں بوتل کا کارک ہٹایا اس نے بوتل میں جھنگا تو اسے بوتل میں ہلکے سبز رنگ کا بحلول نظر آیا عمران نے آگے بڑھ کر جوزف کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے جوزف کا موں کھول لیا جوزف کا موں کھول کر عمران نے چاندی کی بوتل اس کے موں کے پاس لگائی اور پھر اس نے جوزف کے موں میں سبز ملول کا ایک کترہ ٹپکا دیا ایک کترے کے بعد اس نے دوسرا اور پھر تیسرا کترہ ٹپکایا اور پھر اس نے بوتل سیدھی کر لی اور گود سے جوزف کی درف دیکھنے لگا جوزف نے چند کتروں کی بار کی تھی اب وہ چند کتروں کی تعداد کتنی تھی یہ عمران نہیں جانتا تھا چاندی کی لمبے موں والی بوتل وہ جونکہ ڈارک ورلڈ سے حاصل کیے ہوئے سیاہ صندوق سے نکال کر لیا تھا اس لئے وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا کم اور زیادہ مقدار جوزف پر کیا اثر کر سکتی ہے اس لئے عمران احتیاط سے گن گن کر اس کے موں میں سبز کتریں ٹکا رہا تھا عمران نے ابھی جوزف کے حلق میں تین ہی کتریں ٹکائے تھے کہ جوزف کی زرد رنگت تیزی سے پندری چلی گئی یوں لگ رہا تھا جیسے تین کتروں کی شکل میں جوزف کو ہائے پوٹنسی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم میں نئی زندگی آگئی ہو جوزف کے جسم پر جو زردی پھیلی ہوئی تھی وہ نہایت تیزی سے ختم ہوتی جاری تھی عمران نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر اس کے موں میں چوتھا کترہ بھی ٹکا دیا کچھ ہی دیر میں جوزف کے دل کی دڑکن نہ صرف نارمن ہو گئی بلکہ اس کی ڈوبتی ہوئی نبز بھی بحال ہونا شروع ہو گئی تھی ایک طرف رکھ دی اور جوزف کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا کچھ ہی دیر میں جوزف کے جسم میں حرکت کے اثار نمدار ہوئی تو عمران کے چیرے پر سکون آ گیا جوزف کی بلکیں لرز رہی تھی اس کے جسم میں ہلکہ ہلکہ ارتشاست سا پیدا ہو رہا تھا چینل میں اس کی یہی قفیت رہی پھر اس نے اچانک آنکھیں کھول دی آنکھیں کھول کر ایک لمحے کے لیے وہ عمران کی جانب جیسے کھالی کھالی نظروں سے دیکھتا رہا پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ جلدی جلدی سے اپنی گردن اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو لٹھول لٹھول کر دیکھنا شروع ہو گیا میں بچ گیا میں بچ گیا باس تین گارڈ میں بچ گیا ہوں جوزف نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے انتائی لرزتی ہوئی آواز میں کہا پھر جیسے ہی جوزف کی نظر ایک طرف پڑھی کوئی چاندی کے لمپے موہ لے بوتل پر پڑھی اس نے تیزے سے ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھائی اور فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا عمران بھی اسے نارمل دیکھ کر اتمنان کا سانس لے کر اٹھ کر ہوا تھا لیمبا کا گوئے کا پانی اوہو تینکیو باس تینکیو اگر آپ مجھے لیمبا کا گوئے کے پانی کے قطرے نہ پلاتے تو شاید آج یا آپ کا یہ جوزف آپ کے سامنے زندہ نہ کھڑا ہوا تھا آپ نے این وقت پر آ کر میری جان بچا لی ہے آپ گریٹ ہیں باس آپ گریٹ ہیں جوزف نے عمران کی جانب دیکھ کر انتہائی جذباتی لازمیں کہا اور عمران کے سامنے گبنوں کے بل بیڑھ لیا اس نے عمران کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا تھا جیسے عمران نے واقعی مسیح بن کر اسے نئی زند کی دے دی ہو یہ سب تمہاری اس کراماتی بوتل کے محلول کی وجہ سے ممکن ہوا ہے جوزف ورنہ تمہاری جو حالت تھی اسے دیکھ کر تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تم شارط زندہ نہیں بچ ہوگی لیکن تمہیں ہوا کیا تھا تمہاری ایسی حالت کس نے بنائی تھی اور کیوں عمران نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا یہ سب اس رزیل بلیک پرنسز نے کہیا تھا باز اس اشارط معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے فادر جوشوہ کو بلانا چاہتا ہوں اس لئے اس نے مجھے فادر جوشوہ کو بلانے سے روکنے کے لئے مجھ پر اپنا تسلط جمع لیا تھا اور مجھے ایسی مصیبتوں میں مقتلا کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں فادر جوشوہ سے کسی بھی طرح سے رابطہ نہیں کر سکا تھا جوزف نے کہا اور پھر اس نے کار میں ہونے والے دماغے سے لے کر جوانہ سے جان لے با خائٹ اور پھر گڑے میں گرنے اور اپنے جسم پر لا تداز سیاہ مکوڑوں کے چھا جانے کی تفصیل بتانی شروع کر دی بلیک پرنسس نے مجھے گڑے میں گڑھا کر کین کر دیا تھا اور مجھ پر ہرکانڈا کی سیاہ دلدنوں کے سیاہ مکوڑے چھوڑ دیا تھے تا کہ میں اگر اپنی جگہ سے حرکت کروں تو وہ مکوڑے میرا کھون پی کر اور میرا گوشت کھا کر مجھے ہلاک کر دے ان مکوڑوں کی وجہ سے مجھے کڑے میں ساکت رہنا پڑا تھا ہرکانڈا کی سیاہ دلدنوں کے سیاہ مکوڑے جاندار کو اس وقت تک نوسان نہیں پچانتے جب تک کہ وہ جاندار متحرک نہ ہو متحرک جاندار پر وہ فوراں حملہ کرتے ہیں اور دنگ مار مار کر اسے بے بس کر دیتے ہیں جس سے ہاتھی جیسا کھنڈل جانور بھی مفلوش ہو کر گھر جاتا ہے اور پھر ہرکانڈا کی سیاہ دلدنوں کے سیاہ مکوڑے اس کا کھون چوزتے ہیں اور جسم کے اندر گز کر اندر اور باہر سے سارا گوشت چٹ کر جاتے ہیں ان سیاہ مکوڑوں کو دیکھ کر میں بے بس ہو گیا تھا اس لئے مجھے ساکت رہنا پڑا میں نہیں چاہتا تھا کہ ہرکانڈا کی سیاہ دلدنوں کا ایک مکوڑا بھی مجھے کٹے وہ مکوڑے انتہائی ضروری لیتے ہیں ان میں سے ایک اور ایک مکوڑا بھی کٹ لیں تو جاندار کے جسم میں تیزی سے زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھون کی سوٹ کی زرد اوجاتی گئے اور پھر یہ زردی سارے جسم میں پھیل کر جاندار کو موز سے ہم کنار کر دیتی ہے مرنے کے بعد بھی اس زہر کا اثر ختم نہیں ہوتا زرد ہوتا ہوا جسم گلنا سرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جاندار کا جسم پانی بن کر بے جاتا ہے جاندار کے جسم کا پانی کچھ ہی دیر میں اس زہر کے اثر کی وجہ سے بھام بن کر اڑ جاتا ہے جس سے مرنے والے کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا میں صبح تک ان مکوڑوں سے بچنے کیلئے کڑے میں کھڑا رہا تھا مسلسل سافت رہنے کی وجہ سے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھی اور میں سانس بھی بہت آہستہ آہستہ لے رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ذرا سی حرکت میری موت کا باعث بن سکتی ہے دن نکلنے تک میں خود کو سنبھالے رہا دن نکلتے ہی مکوڑوں نے میرے جسم سے اترنا شروع کر دیا وہ کڑے کہ جن سراخت سے نکل کر آئے تھے ان میں واپس جا رہے تھے انہیں جسم سے اتر کر واپس جاتے دیکھ کر میں پور سکون ہو گیا تھا کچھ ہی دیر میں تمام مکوڑے میرے جسم سے اتر کر واپس چلے گئے تو میں جیسے بے دمسہ ہو کر وہیں گر گیا یہ میری گلتی تھی مجھے چیک کر لینا چاہیے تھا کہ کیا واقعی ہر کانڈا کے سیاہ دلدلوں کے تمام مکوڑے واپس جا چکے ہیں یا نہیں میں جیسے ہی نیچے گرا مجھے اپنی رہن پر تیز چوبن کا احساس ہوا میں نے بخلا کر دیکھا پھر یہ دیکھ کر میرے جان ہی نکل گئی کہ ان میں سے ایک سیاہ مکوڑا وہاں موجود تھا میں چونکہ اس مکوڑے پر گریا تھا اس لئے اس مکوڑے نے مجھے کار لیا تھا اس مکوڑے کو دیکھ کر میں نے اسے فوراں اپنے چوتنے تلے مسم دیا لیکن چونکہ وہ مکوڑا مجھے کار چکا تھا اس لئے اس کا زہر تیزی سے میرے جسم میں سرائیت کرتا جا رہا تھا میں کڑے میں تھا میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں اپنی ران کا وہ حصہ ہی کار کر پھینک دوں جہاں ہر کانڈا کی سیاہ دلدلوں کے سیاہ مکوڑے نے کار دا تھا جسم میں تیزے سے زہر پھیلنے کی وجہ سے مجھے اپنے سارے جسم میں آگ سے بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور میری سمائی میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھڑے سے کیسے نکلوں ہر کانڈا کی سیاہ دلدلوں کے سیاہ مکوڑے کے زہر سے میرا برا حال اتا جا رہا تھا پھر میں وہیں گر گیا کچھ دیر میں اسی طرح سے پڑا رہا پھر کچھ دیر کے لیے جب میرے خوش بحال ہوئے تو میں نے خود کوئی اس گھڑے سے بہر پایا شاید بلیک پرنسس کے مجھ پر ہونے والے بار کا اثر ختم ہو گیا تھا میں نے اسی وقت آپ کو پون کیا اور آپ کو جلد سے جلد یہاں آنے کے لیے کہا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تاکھانے میں جا کر اس بوتل کو ہلا تھا اور اس میں موجود تریاب پیتا آپ یہاں آئے تو میں بہت مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑا اور آپ کی طرف آیا مگر میں ایک دیر گیا سیاہ مکوڑوں کے زرد زہر سے میں اندر ہی اندر کھوکنا ہوتا جا رہا تھا اگر آپ مجھے اس طرح آف کے کتریں نہ پلا دیتے تو پھر میرا جو حشر ہونا تھا وہ دیکھ کر آپ بھی لازرز جاتے جوزف نے تفصیل بتاتے کے کہا اور زارکہ کی اس قدر گنونی کاروائیوں کا سن کر عمران کا چیرہ پھر گسے سے سیاہ ہو گیا اس بدبخت نے میری ذمکی بھی اجیر کرنے کی کوشش کی تھی عمران نے کہا اور پھر اس نے خود پر بیٹی داستان جوزف کو سنا دی جسے سن کر جوزف کا چیرہ تاریخ ہو گیا ان بلیک پرنسس کی طاقتیں نامدود ہیں اس بار انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا ہے ورنہ میں بدرووں اور شیطانی طاقوں سے کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوتا بلیک پرنسس آپ کو مزید ستا سکتی تھی اور وہ آپ پر زندگی دروازے بھی منٹ کر سکتی تھی لیکن اسے چونکہ آپ کی ضرورت ہے اس لئے اس نے انتائی چلافی سے کام لیا ہے آپ کو مزید تکلیل دینے کی بجائے آپ کو مجبور کرنے کے لئے دوسرا راستہ اختیار کی ہے اور وہ پاکشیا کے این ترین دستی وزاد پر مبنی فائل لے گئی ہے جو اس کے فیسے کام کی نہیں ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اس فائل کے حصول کے لئے آپ کو لازمی طور پر باطلی دنیا کا سفر کرنا پڑے گا جوزف نے گصے سے پنگارتے ہوئے کہا ہاں وہ میری وجوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے عمران نے جواب دیا میری فادر جوشوا سے بات ہو جاتی تو مجھے اس بدوکت سے جان چھوڑانے کا کوئی راستہ ضرور مل جاتا مگر جوزف نے گصیل لہجے میں کہا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکشیا کی قیمتی رازوں کی فائل اس کے قبضے میں ہے جسے اس نے اکارم کے مدفن میں جا کر چپا دیا ہے اس فائل کے حصول کے لئے مجھے وہاں اب جانا ہی پڑے گا اور پھر پہلی بار مجھے شاہ صاحب نے سکتی سے اس مہم پر جانے کا حکم دیا ہے میں ان کا حکم کیسے رد کر سکتا ہوں اس لئے میرا باطلی دنیا میں جانا بے حد ضروری ہو گیا ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے باز اگر آپ جانے کے لئے تیار ہیں تو پھر میں بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا اس ہار ارمیشن میں آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا جوزف نے کہا اور ہار ارمیشن کا سن کر عمران بے اختیار مسکرا دیا تمہارا میرے ساتھ جانا تو تیہ ہے تمہارے اس ہار ارمیشن پر جانے کے لئے ہمیں چند افراد اوٹ جائیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب تک تمہیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکا ہوگا کہ زارکہ یا بلیک پنسز سے ہم کیسے چھڑکارا پاسکتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی ہیں او بھاس اچانک جوزف نے اچھل کر کہا تو عمران چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جوزف کے چیرے پر بے حد مسرد اور جوش کے تاثرات دخائی دے رہے تھے کیا یاد آگیا ہے عمران نے پوچھا ایک منٹ میں ابھی آتا ہوں جوزف نے کہا اور پھر وہ موڑ کر تیزے سے انرونی امارت کی جانب باگتا چلا گیا عمران وہی رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کچھ ہی دیر میں جوزف واپس آگیا اس کا چیرہ جوش و جذبات سے تم تمہار رہا تھا اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک پتھر تھا جو بے حد جمقتار تھا پتھر زیادہ بڑا نہیں تھا سیاہ ہونے کے باوجود اس سے ہلکے نیرے رنگ کی روشنی سے نکڑ رہی تھی نیری روشنی کا پتھر کے گرد حالہ سا بنا ہوا تھا یہ کیا ہے عمران نے حران اکتے میں پوچھا یہ افریقہ کے قدیم سوحاقہ قبیلے کے نانگوش ڈاکٹر کا برائٹ سٹون ہے اس سٹون سے وہ کالی دنیا اور شیطانی دربار کے بارے میں کفیہ طور پر راز حاصل کرتا تھا اور ان کو کفیہ راستوں کو اطلاج کرتا تھا جن سے گزر کر وہ شیطانی دربار تک پہنچ سکتا تھا اور اس نے ایسا کئی بار کیا تھا وہ کئی بار شیطانی دربار کے راستوں سے ہوتا ہوا شیطانی دربار گیا تھا اور وہاں جا کر وہ شیطان کی توئی قیمتی اور اہم چیزیں چوری کرکلایا تھا جن سے وہ شیطان کو اپنی طاقتیں بڑھانے پر مجبور کر سکتا تھا جوزف نے کہا مطلب یہ کہ تمہارے پاس وش ڈاکٹر کا ڈیول سٹون ہے عمران نے وہ بنا کر کہا جب تک یہ وش ڈاکٹر کے پاس تھا تب تک یہ ڈیول سٹون ہی تھا اور وش ڈاکٹر اس سے شیطانی کام ہی لیتا تھا لیکن اگر اس سٹون سے ہم ان شیطانی طاقتوں کو کچھلنے اور انہیں فنا کرنے کا کام لیں اور ان کی بربادی کے راز تلاش کرنے تو یہ ڈیول سٹون نہیں برائٹ سٹون بن جائے گا جوزف نے کہا تو کیا تم اس سٹون کے دھرگے اب شیطانی دربار میں جانگنے کی کوشش کرو گے عمران نے پوچھا او نو باز مجھے شیطانی دربار میں جانگنے کی کیا ضرورت ہے میں اس برائٹ سٹون سے بلیک فرنسز کے راز جاننے کی کوشش کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ ہمیں کن راستوں سے گزار کر اکارم کے مدفن تک لے جانا چاہتی ہیں اور ہمیں ان راستوں پر کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو ہم یہاں سے پہلے ہی اپنے بچاؤں کا سمان لے جا سکتے ہیں جوزف نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جو بطر لگتا ہے تم وہ کرو ان معاملات میں تم زیادہ رہانتے ہو عمران نے ایک تو ہل سانس لیتے ہو کہا ٹھیکیو باس بس آپ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دی میں ٹھیک کھانے میں جا کر برائٹ سرون کا استعمال کرتا ہوں پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ ہمارے ساتھ کون کون جائے گا اور کون نہیں جوزف نے کہا کہ عمران نے اس بات میں سرحلا دیا کتنا وقت لگے گا اب عمران نے پوچھا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا باس صرف ایک گھنٹہ بلکہ شاید اس سے بھی کم جوزف نے جواب دیا ٹھیک ہے میں یہی رکھ کر تمہارا انتظار کرتا ہوں اور ہاں جوانہ کہاں ہے وہ کہیں دخائی نہیں دے رہا ہے کہیں وہ بھی زارکہ کے کسی سیر کا شکار تو نہیں ہو گیا یہاں سے بیش دیا تھا میں نے جوانہ کو ایک خاص مالہ بھی دے دی تھی تھا کہ بلیک پرنسز اسے نقصان پچھانے کی کوشش نہ کر سکیں وہ جی یقین ہے کہ جوانہ کو میں نے جوہار دیا تھا وہ ان شیطانی طاقتوں سے ضرور محفوظ رہے گا جوزف نے کہا اوہ ہاں تم نے بتایا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں سیٹنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو وہیں آ جانا عمران نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سرحلایا اور مل کر تیہ کھانے کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران نے اسے جاتے دیکھ کر ایک تو ہیل سانس لیا اور خود بھی سیٹنگ روم کی جانب ہو لیا حد نگاہ تک پھیلا ہوا ریکستان کسی کشک سمندر جیسا دخائی دے رہا تھا یہ مصر کا شمالی سہرہ تھا جہاں ہر طرف ویرانی خاموشی اور سنسانی سی چھائی رہتی تھی طویلوں ارس اور انتائی گرم سراہ ہونے کی وجہ سے اس سہرہ میں انسانی آبادی کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا اس سہرہ میں سردیوں اور گرمیوں میں موسم ایک جیسا ہی رہتا تھا وہاں چونکہ بارش بھی بہت کم ہوتی تھی اس لئے سہرہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا اس سہرہ میں ایک بار جو داخل ہو جاتا وہ زندہ باہر نہیں مکل سکتا تھا کیونکہ وہاں نہ تو کوئی نقلستان تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جان سروج کی تپش سے بچنے کے لئے پناہ گار لی جا سکے اس سہرہ کا نام تو کچھ اور تھا لیکن چونکہ یہ دنیا کا انتہائی گرم ترین سہرہ تھا اس لئے اسے عام طور پر ہارڈ ڈیزرٹ کہا جاتا تھا ہارڈ ڈیزرٹ میں چونکہ انسانی آبادیاں نہیں تھی اس لئے وہاں گرم سہراؤں میں پائے جانے والے عشرات العصر کی کوئی کمی نہیں تھی اس سہرہ میں زرد سرک اور نیلے بچو بھی تھے اور ریتنے سام بھی جو ایک بار کسی کو کٹ لیں تو وہ دوبارہ اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور وہیں گھر کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا دوسرے ممالک کا زمینی سفر کرنے کے لئے اونٹوں پر کافلے اس ریگستان سے ضرور گزرتے تھے اس ریگستان میں سفر کرنے والے سفر کرنے سے پہلے اپنی منزل کا تیعین کر کے اپنی حفاظت کا ہر طرح کا انتظام ضرور کرتے تھے تاکہ وہ خود کو گرمی اور سہرائی زریلے حشرات الارض سے بچا سکیں اس وقت سہراء کے جنوب میں ایک کافلہ مجود تھا اس کافلے میں دس اونٹ مجود تھے جن کے ساتھ تیس افراد کا کافلہ تھا کافلے کے تمام افراد نے عربی لباس پہن رکھے تھے اور وہ اپنی ضرورت کا ہر طرح کا سمان ان اونٹوں پر لاد کر لائے تھے اس کافلے میں عمران جوزف اور اس کے پائنس آتی تھے جن میں جولیا، سفدر تنویر، کیپٹن شکیل اور چوہان شامل تھے جوزف نے تہکانے میں شامل ہو کر برائٹ سٹون سے بلیک پرنسس اور اکارم کے بارے میں بے حد قیمتی معلومات حاصل کر لی تھی اسے ان راستوں کا بھی علم ہو گیا تھا جہاں سے گزر کر وہ اکارم کے مدفن تک مہن سکتے تھے جوزف نے اکارم کے مدفن تک جانے والے راستوں کے بارے میں بھی کافی معلومات حاصل کر لی تھی اور اس نے اسی برائٹ سٹون سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ کسے لے جانا ہے اور کس راستے سے جانا ہے یہ سب باتیں اس نے عمران کو بتائیں تو عمران ان راستوں کے خطرناک ہونے کا سن کر پریشان ہو گیا تھا وہ یکے بعد دیگرے پانچ راستے تھے جن سے گزر کر انہیں اکارم کے مدفن تک پہنچنا تھا جوزف نے کہنے کے مطابق وہ پانچوں راستے واقعی بے حد دشوار گزار اور خوفناک تھے جن سے گزرتے ہوئے ان میں سے کسی کی بھی جان جا جا سکتی تھی ان راستوں پر واقعی ہر طرف قدم قدم پر موت موجود تھی جس نے نبرد ازما ہوئے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے موت کسی شکل یا کسی حروب میں نہیں تھی اس کے بارے میں جوزف نے کچھ بتایا نہیں تھا کیونکہ اسے برائٹ سٹون سے اس کا پتہ نہیں لگ سکا تھا لیکن جوزف نے عمران کو یہ ضرور بتایا تھا کہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے انہیں شاید اپنے ساتھیوں کو کھونا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے کھونے کا سن کر عمران حقیقتن پریشان ہو گیا تھا اس میں پہلے تو یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جوزف کے سوا کسی قور کو نہیں لے جائے گا نہ کوئی اس کے ساتھ جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان ہوگا لیکن پھر رات ہوئی تو زارکہ ایک بار پھر اس کے سامنے آگئی زارکہ نے عمران کو خود بھی بتا دیا کہ اس نے پاکشیہ کی انتائی اہمیت کی حامل اے ایس پی فائل حاصل کر لی ہے جو اس نے اکارم کے مدفن میں چھپا دی ہے اگر اسے اس فائل کی ضرورت ہے تو وہ اے ایس پی فائل اس کے ساتھ اکارم کے مدفن میں جا کر ہی حاصل کر سکتا ہے عمران چو کے ساری حقیقت سے واقف تھا اس لئے اس نے زارکہ کو اندھیا دے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہے عمران کا مصبت جواب سن کر زارکہ بہت خوش ہوئی تھی زارکہ نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ عمران کا سیاہ فام حبشی گلام اور پانچ ساتھی اور جائیں گے وہ پانچ ساتھی عمران اپنی مرضی سے منتخیب کر سکتا ہے زارکہ کی کہنے کے مطابق ان سب کو مصر جانا ہوگا اور پھر مصر کے شمال میں انہیں ہارٹ ریزرٹ میں سفر کرنا ہوگا ہارٹ ڈیزرٹ کے وسط میں صدیوں پرانے کھنڈرات موجود ہیں انہیں اس کھنڈرات میں پہنچنا ہے زارکہ نے بتایا تھا کہ وہ اس کی اور باقی چار بہنیں انہیں ہارٹ ڈیزرٹ کے انہی کھنڈرات میں ملیں گی اس کے علاوہ زارکہ نے عمران کو یہ بھی کہا تھا کہ انہیں جل سے جل ہارٹ ڈیزرٹ کے کھنڈرات تک پہنچنا ہوگا تاکہ وہ آگے کا سفر شروع کر سکیں جو باتیں زارکہ نے بتائی تھی وہ سب جواتیں جوزف پہلے ہی برائٹ سٹون سے معلوم کر چکا تھا اس لئے عمران نے زارکہ کی کسی بھی بات پر کوئی احتراز نہیں کیا تھا زارکہ ماں سے چلی گئی تو عمران نے جوزف اور پھر بلیک زیرو کو کال کر کے انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کر دیا عمران کے کہنے پر سیگرٹ سروز کے پانچ ممرو کو بلا لیا گیا اور ان کے سامنے بھی ساری صورتحال رکھ دی گئی وہ پانچوں عمران اور جوزف کے ساتھ جانے سے بھلا کیسے احتراز کر سکتے تھے بلیک زیرو نے ان سب کے مصر جانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیئے اس نے پاکشیہ سے مصر تک ڈائریکٹ سفر کرنے کے لیے ایک تیارہ چارٹر کرا لیا تاکہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی ضرورت کا تمام سمان آسانی سے لے جا سکے اگلی صبح وہ سب مصر کے شمالی حصے آسیان میں پہنچ چکے تھے انہوں نے وہاں کچھ دیر ریسٹ کیا عمران نے ہارڈ ڈیزرٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی زہرکہ نے عمران کو ہارڈ ڈیزرٹ کے بست میں مجود پرانے کھڑ رات میں پہنچنے کے لیے کہا تھا مصر میں پرائیویٹ تیارے یا ہیلی کیپٹر خائر کرنے کی کوئی ایجنسی نہیں تھی اس لئے عمران اور اس کے ساتھی ایک کافلے میں شامل ہو گئے تھے تاکہ وہ ہارڈ ڈیزرٹ کے بست تک پہنچ جائیں گو کہ مصر کی سیکرٹ سروس کی چیف جابر بن حیان سے عمران کے اچھے مراسم تھے اس کے علاوہ مصر کی دوسری جنسیوں سے بھی عمران کے اچھے روابط تھے وہ جاتا تو ان سے بات کر کے ہیلی کاپٹر کا انتظام کر سکتا تھا لیکن عمران نے ایسا نہیں کیا تھا وہ اس پرسرار اور ماروائی معاملے میں کسی اور کو ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنی سواب دید پر رہی آگے بڑھتے رہنے کا سوچا تھا سرائی کافلہ مصر کے ایک تجارتی شہر کاروس کی طرف جا رہا تھا اور شہر کاروس تک جانے کے لئے کافلے ہارڈ ڈیزرڈ کے وسط تک ضرور جاتے تھے اس لئے عمران اور اس کے ساتھی مدوئین تھے کہ وہ اس کافلے کے ہمراہ آسانی سے ان کھنڈ رات تک پہنچ جائیں گے جہاں زارکہ اور اس کی چار بہنیں انتظار کر رہی تھی یہ کافلہ چونکہ ہارڈ ڈیزرڈ کی جدید گرمی میں سفر کرتا رہتا تھا اس لئے کافلے کے سردار نے انہیں سہرہ کی گرمی اور زریلے ہر شراط الارض سے بچنے کے لئے ضروری احفاظ دی تبدبیریں بھی بتا دی تھی کافلے کے پاس ضرورت کی ہر شیف مجود تھی اس کے علاوہ عمران اپنے طور پر بھی ہارڈ ڈیزرڈ میں سفر کرنے کے لئے سمان لے آیا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ڈی ڈی ایم کے انجیکشن لگا دیے تھے جن سے وہ سخاط روز تک ہر طرح کے زریلے ہشرات الارض کے زہر سے محفوظ رہتے سرہ میں اگر انہیں انتہائی زریلہ سام بھی کھاڑ لیتا تو اس انٹی انجیکشن کی وجہ سے ان پر اس سام کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا اس کے علاوہ عمران سمیت سب نے اپنے لباسوں کے نیچے انسانی جلد جیسی رنگت والے ہارڈ بلاک سپین لیے تھے جن کی موجودگی میں ان پر نزدیک سے چلائی ہوئی کولی کا بھی کچھ اثر نہیں ہو سکتا تھا یہ لباس چونکہ فائبر آپٹیکل گلاسز کے ریشوں سے بنائے گئے تھے اس لئے ان لباسوں کو تیار کرتے ہوئے اس بات کا بھی خصوصی خیار رکھا گیا تھا کہ ہر موسم میں وہ ان کا استعمال کر سکیں ان مقصوص فائبر آپٹیکل سکن کلر ہارڈ بلاکس کے ساتھ ایک ایسی ڈوائس منسلک تھی جس سے وہ لباسوں کے باریک ٹیوبز میں سردی سے بچنے کے لئے نارمل ہیٹ بھی پیدا کر سکتے تھے اور شدید گرمی سے بچنے کے لئے انہیں ٹیوبز کو کول کر کے وہ ہیٹ سے بھی بچ سکتے تھے جن سے ان کے جسم نارمل درجہ حرارت پر رہتے تھے اور وہ شدید ترین گرمی سے بھی بچ سکتے تھے کافلہ چونکہ دن کے وقت آرام کرتا تھا اور رات کے وقت ہی سفر کرتا تھا اس لئے رات کے اندیرے میں کافلے کے افراد یا تو گیرو سین کے لائٹیں استعمال کرتے تھے یا پھر وہ مشنے روشن کر رکھتے تھے تاکہ آگ دیکھ کر ریت پر رہینے والے حشریل حشرات بھی ان سے دور رہ سکیں مگر عمران اور اتصالیوں نے آنکھوں پر ٹیلی نائٹس کوس میں سے استعمال ہونے والے مقصود لینڈز رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ ان لینڈز کی مدد سے اندیرے میں بھی دین کی طرح روشنی کی طرح دیکھ سکیں عمران نے سبر پر روانہ ہونے سے پہلے جوزف کے ساتھ مل کر ضرورت کا پوت سمان اکٹھا کر لیا تھا کھیمے سے نکل کر عمران کافلے کے سردار کی طرف بڑھتا چلا گیا جو اپنا سمان ایک اون پر لاد رہا تھا کافلے کے سردار کا نام ابو خالد تھا جو ایک ادیر عمر عربی تھا وہ ایک نیک اور انتائی نفیس انسان تھا کافلے کے ہر برد کا وہ خصوصی خیار رکھتا تھا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ابو خالد چونکہ تجارتی کافلہ لے جاتا اس لئے وہ اپنے ساتھ فالتوں اون پر لے جاتا تھا جن پر تجارتی سمان لادہ ہوتا تھا السلام علیکم سردار ابو خالد کیسے ہیں آپ عمران نے سردار ابو خالد کے سامنے جا کر اسے سلام کرتے ہوئے کہا والیکم السلام میں ٹھیک ہوں جناب آپ سنائے آپ اور آپ کے ساتھی کیسے ہیں سفر میں آپ کو کوئی دشواری تو پیش نہیں آری سردار ابو خالد نے آگے بڑھ کر عمران سے بقاعدہ مسافہ کرتے ہوئی انتائی خوش اقلاقی سے پوچھا آپ جیسے مربان ساتھ ہوں تو ہمیں بھلا سفر میں کیا مشکل پیشہ سکتی ہے ہم یہ سفر انتائی سکون اور اتمنان سے کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ کافلے کے ہر فرد کا خصوصی کیار رکھتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت اپنی ضرورت سمجھ کر پوری کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کیا ہو سکتا ہے عمران نے بھی جواباً خوش اقلاقی سے کہا یہ تو میرا فرض جناب میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے کافلے میں جو بھی آئے اسے راستے میں کوئی دکت اور کوئی پریشانی پیش نہ آئے میں اس کی ہر ضرورت پوری کروں تاکہ وہ اس قدرناک اور تفتے ہوئے سہرہ میں کسی محلک بماری کا شکار نہ ہو جائے اس سہرہ میں ڈی ہائیٹریشن اور اس جیسی محلک بماریوں میں مبتلاہ آونا عام سی بات ہے اگر یہاں کوئی بمار ہو جائے تو اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے گو کہ میں اپنے ساتھ میڈیکل باکس اور زندگی بچانے والی ہر طرح کی دوائیں رکھتا ہوں لیکن سراؤں میں دوائیں بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی اور بمار ہونے والا انسان شدید تکلیف اور عذیت میں مبتلاہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسیاتھ اپنی زندگی سے ہاتھ دونے پڑتے ہیں یا پھر وہ شہر پہنچنے تک نکارہ ہو کر کئی سالوں تک ہسپتال میں پڑھا رہتا ہے اس لئے میں اپنے کافلے کے افراد کو ان بماریوں سے بچانے کے لئے ان مختلف ویکسینز اور ویٹامین سے برپور چیزیں پرام کرتا رہتا ہوں تاکہ ان پر کسی بماری کا حملہ نہ ہو سکے اور وہ سب بیکارے اور آفیت میرے ساتھ شہر تک پہنچ جائیں سردار ابو خالد نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کو خود سے زیادہ اپنے کافلے میں موجود افراد کی فکر و دامن گیر رہتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سردار ابو خالد بھی مسکراتیا اچھا میں آپ سے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ وسطی سہرہ میں ایک ایسی جگہیں جہاں قدیم اور سیاہ خندرات موجود ہیں کیا آپ کبھی ان خندرات میں گئے ہیں عمران نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا جو وہ سردار ابو خالد سے پوچھنے آیا تھا سیاہ خندرات کا سن کر سردار ابو خالد بے اکتیار ایک چونک پڑا اور حیرت سے عمران کی شکل دیکھنے لگا اس کافلے میں شامل ہو کر عمران نے ابو خالد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے اور ساتھی صرف وسطی سہرہ کے ان خندرات میں جانا چاہتی ہیں جانزارکہ اور اس کی جنزاد بینیں ان کا انتظار کر رہی ہیں عمران نے سردار ابو خالد کو اپنا اور اپنے ساتھیوں کو کاروس شہر تک جانے کا معافضہ دیا تھا اس نے چونکہ پہلے ہی معلوم کر دیا تھا کہ سردار ابو خالد کا کافلہ ہی ایک ایسا کافلہ ہے جو سہرہ کے وسط سے گزر کر کاروس شہر تک پہنچتے ہیں اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کافلے میں شامل ہو گیا تھا آپ ان سے یہاں خندرات کا کیوں پوچھ رہے ہیں جناب سردار ابو خالد نے عمران کی جانب گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا اصل میں میرے ساتھی اور میں انہی خندرات پر جانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق آسار قدیمہ کے مائرین سے ہے اور ہم وہاں جا کر کچھ قدیم روائیات پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں عمران نے بات بناتے ہوئے کہا اوہ مگر یہ بات آپ نے پہلے تو نہیں بتائی تھی اور آپ نے مجھے معافضہ بھی کاروس شہر تک جانے کا عدا کیا ہے سردار ابو خالد نے ہران ہوتے ہوئے کہا میں ڈیزرٹ کاروان کے حصول جانتا ہوں جناب کافلوں کی منزلیں مقصود جہاں ہوتی ہے ساتھ لے جانے والوں سے پورا معافضہ حصول کیا جاتا ہے چاہے ساتھ لے جانے والا آدھے راستے میں ہی کیوں نہ ڈراپ ہو جائے رہی بات نہ بتانے کی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہا آپ کا ہی کافلہ ایسا ہے جو سرا کے وسط تک جاتا ہے اور ان خندروں کے پاس سے گزرتا ہے تو ہم نے سوچا کہ جب آپ جائے ہی اس طرف رہے ہیں تو ہم وہاں پہنچ کر آپ کو بتا دیں گے عمران نے کہا اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہی ان خندرہ تک جانا چاہتے ہیں تو میں کبھی آپ کو اپنے کافلے میں شامل نہ کرتا یہ درست ہے کہ میرا کافلہ ان خندروں کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے لیکن ہم ان خندروں سے دور ہی سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ان خندروں کی طرف جانے کی کوشش کرے تو ہم اسے سکتی سے اس طرف جانے سے روکتے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جناب وہ خندرات عام خندرات نہیں ہے وہ موت کے خندرات ہیں ان خندرات میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا وہاں نحسد کے سائے پھیلے ہوئے ہیں جو اس طرف آنے والے کو پوراں نکل جاتے ہیں اس لئے آپ میرا مجھورہ مانیں اور ان خندروں کی طرف جانے کا خیال دل سے ہی نکال دیں وہاں آپ کو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا سردار ابو خالد نے عمران کو سمجھانے والے انداز میں کہا چلیے ہمیں وہاں کچھ تو ملے گا موتی صحیح عمران نے کہا اور سردار ابو خالد حیرت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے یقینی نہ آ رہا ہو کہ کوئی انسان جان پوچھ کر موت کے موں میں جانے کے لیے اس طرح خوشی کا اعزار کر سکتا ہے کیا مطلب کیا آپ کو مرنے سے ڈرنے ہی لگتا سردار ابو خالد نے حیرت بری لہجے میں کہا لگتا ہے جناب بہت ڈر لگتا ہے لیکن موت سے نہیں موت کا کیا ہے یہ دنیا فانی ہے جو اس دنیا میں آتا ہے ایک روز اسے مرنا ہی پڑتا ہے کون کب اور کہاں حلاق ہو جائے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور وہ اپنی امانت کا واپس لے لے اس کے بارے میں سوائے اس پاک ذات کی اور کوئی نہیں جانتا جب مرنے کا اکتیار ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آج کل تو یہ حال ہے کہ اچھا بلا اور چلتا پھرتا انسان بھی اچانک گرتا ہے اور حلاق ہو جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اچانک یہ عارضہ قلب کا شکار ہوا تھا اور حلاق ہو گیا ہم ان کھنڈرات میں ریسرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے جو بھی ان کھنڈرات میں جاتا ہے وہ واپس لوٹ کرنے ہی آتا ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ ہم ان کھنڈرات کی حقیقت جان سکیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمیں یہی معلوم ہو جائے کہ ان کھنڈرات میں جانے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کھنڈرات سے واپس ہی نہیں آتی عمران نے بات بنانے والے انداز میں کہا پھر بھی آپ وہاں جا کر اپنی اور اپنی ساتھیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈار رہے ہیں سردار ابو خالد نے کہا آپ بے فکر رہیں ہمیں ماں کچھ نہیں ہوگا ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں عمران نے کہا اگر آپ لوگ اثار قدیمہ کے تحقیق دان ہیں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ کافلے میں جانے کی کیا ضرورت تھی اس کے لئے آپ حکومت کی مدد لے دیتے حکومت آپ کو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ان کھنڈرات تک پہنچانے کا انتظام کر سکتی تھی سردار ابو خالد نے کہا ہم ذرا ایڈونچر ٹائپ کے لوگ ہیں ہلیکاپٹروں میں سوار ہو کر ہم چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتے تھے لیکن ہم اس سہرہ کا سفر کرتے ہوئے وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ گھنڈرات کے ساتھ ساتھ ہم اس سہرہ کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ اس سہرہ میں اور کہاں کہاں اثار قدیمہ ہو سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے علات ہیں جن کی وجہ سے ہم ریت کے نیچے چھپے ہوئے پرانے دور کے نشنات کو آسانی سے تلاج کر سکتے ہیں عمران نے کہا تو کیا کچھ ملا ہم کوئی اس ریگستان کے نیچے سردار ابو خالد نے حیرت برے لہجے میں پوچھا نہیں اس لئے تو میں اس سفر سے تانگ آگیا ہوں جو قتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ریگستان کی ریت قدرے دنے کی بجائے ڈائریکٹ کھنڈرات میں جا کر اپنا کام شروع کرنا چاہئے عمران نے کہا میں تو آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں اور سیاہ کھنڈرات کی طرف جانے کا خیال دل سے ہی نکال دیں ان کھنڈرات پر کھون آشام بدروںوں کا قبضہ ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ان کھنڈرات میں جاتا ہے کھنڈرات کی کھون آشام بدروںے ہی انہیں ہلاک کرتی ہیں سردار ابو خالد نے کہا کیا آپ نے ان بدروںوں کو دیکھا ہے عمران نے پوچھا نہیں لیکن ہمارا کافلہ جب بھی ان کھنڈرات کے قریب سے گزرتا ہے تو ہم نے وہاں سے تیز اور بیانک چیکوں کی حواظیں ضرور سنی ہیں جو کم از کم انسانوں یا جانوروں کی نہیں ہو سکتی سردار ابو خالد نے کہا برحال ہم پروفیشنل ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم بہ خوبی جانتے ہیں اب بس ہم یہ بتا دیں کہ ہم ان کھنڈرات تک کب پہنچ جائیں گے عمران نے سردار ابو خالد کی باتوں سے بزار ہوتے ہوئے کہا آج کی رات اور کل کی رات ہمیں مزید سفر کرنا پڑے گا پرسوں صبح تک ہم ان کھنڈرات کے قریب پہنچ جائیں گے سردار ابو خالد نے عمران کے چیرے پر بزاریت کے تاثرات مہمکر سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اونٹوں پر تیز رفتاری سے سفر کریں اور پرسوں کی وجہے کل صبح تک وہاں پہنچ جائیں عمران نے پچھا ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں اونٹ دوگنی رفتار سے دھرانے پڑیں گے لیکن پھر بھی ساری رات سفر کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے دوگنی رفتار سے ساری رات اونٹ دھرائے تو صبح تک ان میں سے شاید ہی کوئی اونٹ زندہ بائے سکے مثل سن اور زیادہ تیز رفتاری سے دوڑتے رہنے کی وجہ سے ان کی قوت مطافت ختم ہو جاتی ہے اور ہارڈ ڈیزرٹ میں سفر کرنے والے اونٹوں کی قوت مطافت ایک مقصود حد تک ہوتی ہے جس سے توضاوت کر کے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں سردار ابو خالد نے کہا میں اس سہرہ کے بارے میں اور اس سہرہ میں سفر کرنے والے اونٹوں کے بارے میں جانتا ہوں جناب اگر ان اونٹوں کو آرمی سون کا ڈبل انجیکشن دے لیا جائے جس میں نگوٹین اور ریڈیم ہوتا ہے تو اس سے ان اونٹوں کی قوت مطافت بڑھائی جائے جاتی ہے اور پھر انہیں زیادہ تیزی سے دھڑا کر تو ہیل ترین رکستان بھی آسانی سے پار کیے جا سکتے ہیں آرمی سون انجیکشن لگنے کی وجہ سے اونٹوں کی توانائی ختم نہیں ہوتی اور وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ تازہ دم ہو جاتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ آرمی سون انجیکشن کے بارے میں کیسے جانتے ہیں یہ تو ہمارے خفیہ راز ہیں جن کے بارے میں ہم گلتی سے بھی کسی سے ذکر نہیں کرتے ورنہ اس سیرا میں ہمارے اونٹ روز پر روز مر جائیں سردار ابو خالد نے ہرانتوے کہا مطلب آپ پہلے سے ہی اونٹوں کو آرمی سون کے انجیکشن لگاتے ہیں عمران نے جونکر کہا ہاں ہارٹیزرٹ میں ان اونٹوں کو زندہ رکھنے کے لیے آرمی سون کے انجیکشن انتائی ضروری ہیں لیکن یہ انجیکشن ہم مقصود دوست سے کہیں کم دیتے ہیں تاکہ ان کا اونٹوں پر زیادہ اثر نہ ہو سردار ابو خالد نے جواب دیا میں اثار قدیمہ کا پروفیسر ہوں اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ سہراؤں کا اکثر سفر کرتا رہتا ہوں اس لئے مجھے ان انجیکشن کے استعمال کا علم ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کسی طرح سے آج رات ہی ان گھنڈرات تک پچھا دے اس کے لئے آپ کو اونٹوں کو معمود سے کچھ زیادہ ہی آرمیسون لگانا ہوگا عمران نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ اس سے اونٹوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور وہ سینکڑوں میڑ رکھے بغیر دورتے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اکثر اونٹوں کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس قدر لاغر ہو جاتے ہیں کہ زیادہ بوجھ اٹھانے کی قابل نہیں رہتے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے علاوہ کافلے میں اور لوگ بھی موجود ہیں جو مقصود رفتار سے ہی سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اونٹوں کی تیز رفتاری سے ان کی جان جاتی ہے اس لیے میں نہ تو اپنے کافی والوں کو ناراض کر سکتا ہوں اور نہ اپنی اونٹوں کو زائع کرنے کا سوچ سکتا ہوں سردار ابو خالد نے سنجیدگی سے کہا کیا آپ ہمیں اپنے چند اونٹ بیش سکتے ہیں عمران نے کہا کیا مطلب کیا آپ اونٹ خریدنا چاہتے ہیں سردار ابو خالد نے بری طرح اسے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں میرے سمیت میرے ساتھیوں کی تعداد ساتھ ہے اگر ہم آپ سے ساتھ اونٹ خریدنا چاہیں تو عمران نے کہا آپ شاید مزاق کر رہے ہیں ہارڈ ڈیزرٹ میں سفر کرنے والے خاص نسل کے اونٹ ہوتے ہیں جو صرف میرے پاس ہیں اور یہ عام اونٹوں سے کئی مہنگی ہوتے ہیں سردار ابو خالد نے ہنسکر کہا آپ قیمت بتائیں میں آپ کو آپ کی بتائی ہوئی قیمت سے ڈبل پیمر دے دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو ان ساتھوں اونٹوں کو آرمی سون کے مقصود انجیکشن لگانے ہوں گے تاکہ وہ ہمیں صبح تک ہر صورت میں سیاہ کھل رات تک پہنچا دیں عمران نے کہا کیا آپ سنجیدہ ہیں سردار ابو خالد نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے کہا کیوں کیا آپ کو میرے چھیرے پر ہم آکتوں کے ڈونگرے برستے ہوئے دخائی دے رہے ہیں عمران نے مو بنا کر کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بہرحال مجھے اونٹ بیچنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں اونٹوں کو آرمی سون کے انجیکشن بھی لگا دوں گا تاکہ وہ آپ کو صبح تک سیاہ کھل رات تک پہنچا دیں لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے کافلے سے الگ ہونا پڑے گا آپ کو اپنے ساتھیوں سمیتی ان کھل رات کی طرف جانا ہوگا ہم میں سے کوئی اس طرف نہیں جائے گا سردار ابو خالد نے کہا میرا خیال ہے کہ میں اسی لئے آپ سے اونٹ خریدنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے الگ ہو کر تیز رفتاری سے سیاہ کھنٹراک تک جا سکیں عمران نے کہا تو ٹھیک ہے ایک اونٹ کی قیمت دس ہزار ریال ہے اور میں آپ سے اتنی ہی قیمت لوں گا نہ اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ سردار ابو خالد نے کہا وہ چونکہ لاجلچی انسان نہیں تھا اس لئے اس نے خریبات کی تھی ہوکی میں آپ کو ستر ہزار ریال دے دیتا ہوں عمران نے کہا اور اس نے لباس کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑی مالیت کے نوٹوں کے گٹھی نکال دی اس کے پاس بڑی مالیت کے نوٹ دیکھ کر سردار ابو خالد حیران تو ہوا مگر اس نے کچھ نہیں کہا عمران نے گٹھی سے اسے ستر ہزار ریال نکال کر دے دی بس آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے ساتھ اونٹی آ رہوں گے سردار ابو خالد نے کہا تو عمران نے اس بات میں سرحالا دیا اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں کے جانب بڑھ گیا کیا باتیں ہو رہی تھی سردار سے قریب آنے پر جولیہ نے عمران سے کوئی خاتب ہو کر پوچھا کچھ خاص نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم اپنی شادی کی تقریب کیلئے اسے اونٹ مستار لے لیں تو وہ ہمیں کتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے عمران نے اپنے مقصود سنداز میں کہا تو اس کی بات سن کر ان سب کے ہونٹوں پر مسکراتیں آگئی کیا مطلب جولیہ نے اسے گھور کر کہا مطلب میں اپنی دولن کی تلاش میں جا رہا ہوں میں نے سنائے کہ قدیم طور کی مصر خواتین بے حد حسین ہوتی تھی اور پھر عمران ان کے ساتھ کچھ دیر تک ہنسی مزاق کرتا رہا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد سردار ابو خالد نے عمران کو آ کر بتایا کہ ان کے ساتھ اونٹی آ رہے ہیں وہ انہیں لے جا سکتے ہیں ابو خالد نے عمران کو سیاہ کھنٹروں تک جانے کے راستے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اس نے کہا تھا کہ اس کے اونٹ مینچے ہوئے ہیں اور وہ چونکہ ان راستوں پر سفر کرتے رہتے ہیں اس لئے وہ تیز رفتاری سے باگنے کے باوجود راستے سے نہیں بھٹکیں گے اور انہیں لے کر سرا کے وسط تک پہنچ جائیں گے جہاں سیاہ کھنٹرات مجود ہیں ان سیاہ کھنٹرات کے پاس پہنچ کر وہ اونٹ روک لیں تو اونٹ وہاں سستانے کے لئے بیٹھ جائیں گے جنہیں عمران اور اس کے ساتھی وہاں کھنٹوں پر باندھ کر واپسی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں عمران نے ایک بار پھر سردار ابو خالد کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف آ گیا جہاں سردار ابو خالد نے ساتھ سبیترین اور مضبوط اصاب والے اونٹ الگ کر دیے تھے ابو خالد واقع بہت ایماندار تھا اور اس نے عمران سے اونٹوں کا جائز محفظہ بھی لیا تھا اور انہیں بہترین اونٹ بھی محیہ کر دیے تھے تاکہ راستے میں اونٹ انہیں پریشان نہ کر سکیں کیا اب ہم کافلے سے الگ ان اونٹوں پر سفر کر سکیں گے جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا ہاں کافلہ چونکہ دیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس لئے میں نے سردار ابو خالد سے یہ ساتھ اونٹ خرید رئی ہیں اب ہم ان اونٹوں پر سوار ہو کر تیزے سے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور ہمیں جہاں چانا ہے وہاں کافلے سے ایک رات پہلے پہنچ جائیں گے عمران نے جواب دیا کافلے کے بغیر اگر اونٹوں نے ہمیں راستے سے پڑھکا دیا تو سفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا تو عمران نے اسے سردار ابو خالد کی بتائی ہوئی بات بتا دی کہ اونٹی انہیں راستوں پر سفر کریں گے جن پر وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں تو ان سب کے چہروں پر ہی دنان آ گیا عمران نے اپنے ساتھیوں کو اپنے سمان سمیت اونٹوں پر سوار ہونے کا کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے اونٹوں پر سوار ہو گئے اگلے اونٹ پر عمران سوار تھا اس کے پیچھے دوسرے اونٹ پر جوزف سوار ہوا اور تیسرا اونٹ چولیا کے حصے میں آیا تھا اس کے بعد باقی اونٹوں پر ان کے باقی ساتھی سوار ہوئے اور پھر جب عمران نے اپنا اونٹ آگے بڑھایا تو باقی اونٹ بھی اس کے پیچھے قدم پڑھانا شروع کر دی ڈاکٹر کرسٹائن زامبہ اور اپنے پندرے ساتھیوں کے ساتھ مصر کے احراموں کے سامنے موجود تھا اس کے سامنے مصر کے تاکونے نظر آنے والے احرام بے حد انچے اور دنیا کے انوکے حجوبے تھے مصر پہنچ کر ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک روز ایک ہوتل میں گزارا تھا اور پھر اگلے دن وہ احراموں کی طرف جانے کیلئے تیار ہو گئے تھے اور انہوں کے بنائے ہوئے دنیا کی حجوبے کیونکہ پوری دنیا میں مشہور تھے اس لئے وہاں ہر دن اور ہر رات سیاؤں کا حجوم لگا رہتا تھا مصر کی انتظامیاں ان احراموں کی بدولت سیاؤں سے ذرے موادلہ حاصل کرتی تھی جس سے اس کی معیشت انتائی مستقیم ہو گئی تھی اور مصر کا شمار بھی دنیا کے ترقی وزیر ممالک میں ہوتا تھا ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھیوں کے پاس کیونکہ سیاثی کاکزات تھے اس لئے وہ چیکنگ کے بعد اتمنان سے ان احراموں کے پاس آگئے تھے ڈاکٹر کرسٹائن نے احراموں کی طرف دیکھتے ہوئے زامبہ کی آنکھوں میں بے پناہ جوش اور جمک دیکھی تھی جیسے وہ انہی احراموں سے نکلا ہو اور اس کا تعلق پرانے دور میں انہی احراموں سے رہ چکا ہو مصر کو فراؤنوں اور احراموں کی سرزمین کار جاتا ہے قدیم دور میں مصر اور یونان اپنے اروج پر تھی خاص طور پر مصر اپنے احراموں کی وجہ سے پوری دنیا کی نگاہ کا مرکز بنا رہا میک اپو نے ان احراموں کے بارے میں جو معلوم کیا ان کے مطابق مصر میں 32 خاندان کے تقریباً 302 فراؤن گزرے تھے اس دور میں جس کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا وہ فراؤن کلاتا تھا مصر میں دو سو کے لگ بگ احرام بچھائے جاتے ہیں جن میں سے ایک سو کے قریب احرام دریافت کیا جا چکے ہیں ان میں سے تین احرام جو چیزہ کے مقام پر پائے جاتے ہیں بہت بڑے اور مقبول ترین احراموں میں شامل ہیں خاص طور پر ان میں ایک احرام جو برم کوفو کا ہے جسے کھوفو چوبس بھی کہا جاتے ہیں برم کھوفو کے احرام کی انچائی شروع میں 480 فٹ تھی جو بعد میں متعدہ عزمانہ کے باعث ٹوٹ ٹوٹ کر اب 450 فٹ رہ گئی ہے دراصل مصر میں اس مقام پر شدید سلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے اس احرام کی چوٹی کے پتھر ٹوٹ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی انچائی میں نمائیہ کمی آگئی تھی کھوفو چوبس کا احرام چاروں طرف سے تیرہ اکر لمبا اور تکون کی شکل میں اوپر کے طرف جاتا دخائی دیتا ہے فرہن کھوفو چوبس کا احرام اجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے دوسرا احرام کھوفو چوبس کے بیٹے منفرہ نے اپنے لئے تیار کرایا تھا منفرہ نے اپنے احرام کے سامنے ابو الہول کا دیو حیکل مجسمہ تیار کرایا تھا جس کا درڑ شہر کا اور شہرہ انسانی ہے دراصل ابو الہول کا یہ مجسمہ منفرہ کی اصل شکل و صورت کا ہی عقاس ہے تیسرا بڑا احرام کھوفو کے پوتے منکرہ نے بنوایا تھا یہ تینوں فرون چوتے خاندان کے فرون سے تعلق رکھتے تھے مصر میں ایک عورت کے سر پر تاج بھی رکھایا تھا جسے فرون کا یہ لکب دیا گیا تھا اس عورت کا نام حد ستی بست تھا ان میں سے ایک نیک فرون بھی گزرا ہے جو اکھناتون سے نام سے مشہور ہے اکھناتون وہ واحد فرون تھا جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ ضرور ایسی کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اکھناتون کی بیوی نفریتی حسین ترین عورتی ان کے علاوہ توقع آمن بھی مشہور فرون کا نام ہے جو اکھناتون کا داماد تھا مگر وہ اپنے سسر اکھناتون کا سخت مقالف تھا اور اس نے سازش کر کے اکھناتون کو تخت سے ہٹا دیا تھا زامبہ ڈاکٹر کرسٹائنور کے ساتھ آنے والے پندرہ ساتھیوں کو اس جگہ لے آیا تھا جہاں حال میں ہی ایک نیا احرام دریافت ہوا تھا یہ احرام پہلے دریافت ہونے والے تین بڑے احراموں سے کئی چھوٹا تھا لیکن اس احرام میں ان فرونوں کی ممیاں پائی گئی تھی جن کا ذکر تاریخ میں بہت کم ملتا تھا اس احرام کی تاریخ ابھی چونکہ سٹڈی کی جاری تھی اس لئے اس کے بارے میں دنیا پر کچھ ظاہر نہیں کیا گیا تھا وہاں چونکہ تین بڑے احراموں کے ساتھ چھوٹے بڑے سوہ سے زائد احرام موجود تھے اور نیا دریافت ہونے والا احرام بھی ان چھوٹے احراموں میں موجود تھا جسے احرام تاتھاک کا نام دیا گیا تھا احرام تاتھاک تین بڑے احراموں کی طرح اونچا اور تکون نہیں تھا بلکہ یہ گمبن رما تھا جسے تو ہیل سیڑھیاں نیچے داتی تھی سیڑھیاں اتر کر ایک بڑا تیکھانہ آ جاتا تھا جہاں فرون دور کے جگہ جگہ پتھروں کے تابوت موجود تھے ان میں سے کچھ تابوت تیکھانے کے پرش پر رکھے ہوئے تھے اور کچھ تابوت ایسے تھے جنہیں دواروں کے ساتھ مقصود انداز میں کھٹا کر دیا گیا تھا چونکہ فرونوں کے ہر کھاندانوں میں چھے چھے ساتھ ساتھ فرون ہوتے تھے اس لئے ہر کھاندان کے فرونوں کو ایک ہی احرام میں ممیہ بنا کر رکھا جاتا تھا اور یہ احرام تاتھاک فرون کے کھاندان سے تھا اس لئے تاک تاک سمیت اسی کے کھاندانوں کے تمام آفرون اسی احرام میں موجود تھے تیکھانوں میں تابوتوں پر فرونوں کے ناموں اور ان کے ادوار کی تکتیاں لگے ہوئی تھی دو سال کھورتا ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مورکوں کو وہ تکتیاں پڑھنے اور ان فرونوں کی تاریخ پڑھنے میں بے حد دکت کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا نیا دریابت ہونے والا تاتاک احرام چونکہ سو احراموں کے درمیان ہی موجود ہوتا تھا اس لئے اس احرام کے اندر جانے والوں پر کوئی پابندی آئید نہیں کی گئی تھی وہاں عام افراد بھی جاتے تھے اور تاریخ دان بھی تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ یہ نیا دریاب شدہ احرام ہے زمبہ ان سب کو تاتاک احرام میں لے آیا تھا احرام کی سیڑھیاں چھوٹی مگر گومتی ہوئی انتائی گرائی میں جاتے ہوئی دہائی دیری تھی یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں کبھی خاتم نہیں ہوں گی اور سیڑھیاں اترنے والے زمین کے وسط جسے کور کہا جاتا تھا تک پہنچ جائیں گی احرام کے باہر لوگوں کو احرام کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ایک تکتے لگی ہوئی تھی جس پر تیہ خانے کی لمبائی چڑھائی کے ساتھ ساتھ وہاں رکھائی گئے ورہولوں کی ممیوں کے تابوتوں کی تعداد بتائی گئی تھی اور تکتے پر یہ بھی لگا گیا تھا کہ اس احرام میں نیچے جانے والے سیڑھیوں کی تعداد ایک ہزار ہے اور چونکہ یہ احرام دوسرے احراموں سے کئی زیادہ گہرائی میں ہے اس لئے دمہ کے مریضوں اور دل کے آرزے میں مبتلا افراد کو پیچھے جانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے سیڑھیوں اترنا تو آسان ہوتا تھا لیکن سیڑھیوں چڑھتے ہوئے انہیں شدید مشکلات پیش آ سکتی تھی تیہ خانے میں حکومت کی طرف سے ایک آرزے سسٹم لگا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں آکسیجن کی پرابلم نہیں ہوتی تھی ڈاکٹر کرسٹائن کے ساتھ آنے والے افراد سید بان ہونے کے ساتھ ساتھ انتائی ہٹے کٹے بھی تھے اس لئے اس تیہ خانے میں آ کر انہیں سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی تیہ خانے میں چونکہ مزید افراد بھی موجود ہوتی تھے اس لئے ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے اشارے سے وہاں موجود افراد کو باہر بیچنے کے لئے کہا تو زہنبہ نے اس بات میں سرحلا دیا پھر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ وہاں موجود افراد یوں برونی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے جیسے کسی نے انہیں ہپنٹائز کر دیا ہو ان میں احرام کے دو سیکیورٹی گارڈز بھی مشامل تھے وہ سیڑھیوں چڑھتے ہوئے اوپر جانا شروع ہو گئی کچھ ہی دیر میں تے کھانے میں سوائے ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھیوں کے اور کوئی وہاں نہیں تھا اب کیا کرنا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا اب ہمیں زمین کے اندر گزنے کا راستہ دولنا ہے زامبہ نے جواب دیا زمین کے اندر کیا مطلب کیا ہمیں زمین کے اندر سفر کرنا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے چوم کر کہا ہاں آقا ہم نے جن راستو پر سفر کرنا ہے وہ زمین دوز ہیں زامبہ نے جواب دیا ڈاکٹر کرسٹائن نے زامبا کا جواب سن کر اپنے ساتھنیوں کی طرف دیکھا کہ کئی انہوں نے زامبا کی بات نہ سن لی ہو لیکن وہ انجان کھڑے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ڈاکٹر کرسٹائن اور زامبا کی باتیں سنی ہی نہ رہے ہوں آپ بے فکر رہے آقا اب ہم احرام کے اندر ہیں اور اس لئے ان سب کی سوچ اور سمجھ اب میرے اکتیار میں ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندے بہرے اور گنگے ہو گئے ہیں اب یہ سب سوائے آپ کے احکمات ماننے کے اور کچھ نہیں کریں گے زامبا نے ڈاکٹر کرسٹائن کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے مجھے تو یا زمین کے نیچے جانے کا کوئی راستہ تکھائی نہیں دیرا یا ہر طرف تابوت یا ٹھوس دیوارے ہی ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا زمین کے نیچے جانے کا راستہ تاتاک کے تابوت کے نیچے بنایا گیا ہے آقا زامبا نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن چوک کر اس تابوت کی جانت دیکھنے لگا جو تیہ کھانے میں موجود دوسرے تابوتوں سے کافی بڑا اور سنیرے رنگ کا تھا اور تیہ کھانے کے وسط میں ایک جبوترے کے اوپر پڑا ہوا تھا اس تابوت کے نیچے ڈاکٹر کرسٹائن نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ہاں آقا زامبا نے اسواد میں سر ہلا کر کہا لیکن یہ تو بہت بڑا اور باری تابوت معلوم ہو رہا ہے اسے یہاں سے ہٹائیں گے کیسے ڈاکٹر کرسٹائن نے حران ہوتے ہوئے کہا اگر آپ تابوت کے سر والے حصے پر ساتھ سرک چابیاں لگائیں تو میں اس تابوت کو یہاں سے ہٹا سکتا ہوں آقا زامبا نے کہا سرک چابیاں کیا مطلب اب یہ سرک چابیاں کہاں ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے حران ہوتے ہوئے کہا اور وہ چبوترے پر چڑھ کر تابوت کے سر والے حصے کی طرف آ گیا تابوت کے سر والے حصے کو دیکھ کر وہ بے اکدیار چونک پڑا کیونکہ وہاں بقاعدہ سات چابیوں کے نشانات گدے ہوئے تھے یہاں چابیوں کے نشان گدے ہوئے ہیں لیکن یہ سرک تو ہیں لیکن ڈاکٹر کرسٹائن نے حران ہو کر کہا آپ انہیں سرک کرتے آقا جیسے ہی یہ چابیاں سرک ہوں گی ان میں تابوت یہاں سے خود ہٹا دوں گا زامبہ نے کہا میں سمجھا نہیں میں بلا ان چابیوں کے نشانوں کو کیسے سرک کر سکتا ہوں ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا اپنے خون سے آقا آپ کو ان چابیوں کے نشانوں پر اپنا خون کرانا ہوگا اتنا خون کہ ساتھوں چابیوں کے نشان آقے خون میں چھپ جائیں جیسے ہی چابیوں کے نشان سرک ہوں گے یہ تابوت ہلکا ہو جائے گا اور اس کے نیچے بنا ہوا راستہ کھل جائے گا پھر میں اکیلا ہی اس تابوت کو اس جگہ سے ہٹا سکتا ہوں زمبا نے کہا اور اس کی بات سن کر ڈاکٹر کرسٹائن نے بے اکتیار ہونٹ پچھ لیے کہ انچاویے کی نشانات پر میرا کھون ڈالنا ضروری ہے کھون ان میں سے تو کسی کا بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں آقا یہ سب تو باطلی دنیا کی بینٹ ہے آقا آپ ہیں اور باطلی دنیا میں جانے کا راستہ آقا یہی کھون سے کھلا جاتا ہے زمبا نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن ایک تفیل سانس لے کر رہ گیا ٹھیک ہے کیا میں اپنے ہاتھ پر زخم لگا کر چاویوں کے نشانات پر کھون گرا سکتا ہوں ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا ہاں آقا بس یہ دیان رہے کہ آپ کا کھون چاویوں کے باہر نہ گرے چاویوں کے ساتھوں نشانات میں ایک جتنا بھی کھون ہونے چاہیے زمبا نے شواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحالا دیا اس نے جیب سے ایک تیز دہار چاکو نکالا اور پھر اس نے بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر ایک گہرا کٹ لگا لیا کٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر کرسٹائن کے چیرے پر تکلیف کے تاثرات نمائے ہو گئے تھی اس نے دانتوں پر دانت چمالیے تاکہ وہ کٹ کا درد برداشت کر سکے کٹ لگتے ہی اس کی ہتیلی پر کھون ابر آیا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنا ہاتھ کا پیالا سا بنا لیا تاکہ اس کا کھون نیچے نہ گرے اور اس کی ہتیلی میں ہی جمع ہو جائے جب اس کی ہتیلی میں کافی کھون جمع ہو گیا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے تابوت پر بنی ہوئی ایک چابی کے نشان پر احتیاس سے کھون کرانا شروع کر دیا چابی پر کھون پڑھا تو اچانک وہاں سے دوہاں سا نکلنے لگا جب چابی کا نشان کھون سے بھر گیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے فوراں ہاتھ پیچھے کر دیا کہ زائد مقدار میں کھون تابوت پر نہ ٹبک سکے پہلی چابی کا نشان کھون سے بھر گیا تھا اور کھون نہ صرف ہوبل رہا تھا بلکہ اس سے دوہاں بھی نکل رہا تھا اور دیکھانے میں عجیب اور انتائی ناکوار بھو پھیلنا شروع ہو گئی ڈاکٹر کرسٹائن نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر کھون برا ہاتھ چابی کے دوسرے نشان کے اوہر لے آیا اور احتیاط سے چابی کے دوسرے نشان میں کھون ڈالنے لگا دوسرے نشان سے بھی اسی طرح دوہاں اٹھا جب چابی کا دوسرا نشان بھی اس کے کھون سے بھر گیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے ہاتھ اٹھا لیا اسی طرح اس نے احتیاط سے چابی کے باقی اس نشانوں میں بھی کھون ڈالنا شروع کر دیا جب ساتھوں نشان اس کے کھون سے بھر گئے تو اچانک تیز کڑکڑھاٹ کی آواز سنائی دی اور ایک لمحے کے لیے زمین یوں لڑس اٹھی جیسے زبردست پہنچا ہالا گیا ہو بہت خوب آقا تابوت کے نیچے کا راستہ کھل گیا ہے اب آپ چبوترے سے نیچے اترائیں میں تادا آپ کا تابوت یہاں سے ہٹاتا ہوں زامبہ نے خوش ہو کر کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحل آیا اور جیب سے رمال نکال کر اسے زخمی ہاتھ پر بانتے ہوئے چبوترے سے نیچے اترتا چلا گیا ڈاکٹر کرسٹائن کے نیچے اترتے ہی زامبہ چبوترے پر آیا اور اس نے تابوت کے سائل پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اسے پوری خوبت سے دوار کی طرف دکھیلنا شروع کر دیا تابوت آہستہ آہستہ دوار کی طرف کیسے کھلنا شروع ہو گیا زامبہ جیسی طاقتور مخلوق اپنی پوری خوبت لگانے کے باوجود اسے آہستہ آہستہ دکھیل رہی تھی جیسے جیسے زامبہ تابوت دیکھ ہیل رہا تھا تابوت کے نیچے ایک بڑا کھلا واضح ہوتا جا رہا تھا کچھ ہی دیر میں زامبہ نے تابوت کافی حد تک پیچھے ہٹا دیا اب نیچے موجود کھلا صاف دکھائی دی رہا تھا جس سے مزید نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دخائی دی رہی تھی سیڑھیاں کچھ حد تک تو دخائی دی رہی تھی آگے چھوٹے اندیرہ تھا اس لئے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ سیڑھیاں کتنے گرائی تک جا رہی ہیں باطلے دنیا میں جانے کا راستہ کھل گیا ہے آقا زامبہ نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر جبوترے پر آ گیا اور کھلا کے پاس آ کر نیچے باقی سیڑھیوں کے طرف دیکھنے لگا نیچے تو کافی تاریخی ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ہاں آقا نیچے جانے کے لئے اب ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی زامبہ نے جواب دیا تو کیا میں ان سے کہوں کہ ایک ایرسین کی لالٹے نے روشن کر لے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا ہاں آقا کتنی گرائی میں جانا ہے ہمیں ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا جتنی سیڑھیوں اتر کر ہم احرام میں آئے تھے اتنی ہی ہمیں سیڑھیوں نیچے اترنی ہوں گی آقا زامبہ نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحلا دیا اس کے ساتھی ان لالٹین نے روشن کر لی تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے انہیں چھوٹر کر آنے کے لئے کہا اور پھر اس نے ایک لالٹین بردار کو سیڑھیوں اترنے کا حکم دیا جب ایک آدمی سیڑھیوں اترا تو ڈاکٹر کرسٹائن بھی اس کے پیچھے سیڑھیوں اترنا شروع ہو گیا اس نے سیڑھیوں اترتے ہوئے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی پیچھے آنے کے لئے کہا تو وہ سب بھی ان کے پیچھے بارے بارے سیڑھیوں اترتے چلے گئے سب سے آخر میں زامبہ سیڑھیوں اترنا شروع ہوا تھا وہ جیسے ہی تین چار سیڑھیوں نیچے اترا اس کے سر پر کڑکرہات کی دیز آواز پیدا ہوئی اور جو تابوت اس نے دکیل کر کھلا سے دور ہٹایا تھا اس بار وہ خود ہی کسوکستہ ہوا دوبارہ کھلا پر آ گیا تھا نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں دائیں طرف دیوار کے ساتھ کمتی ہوئی انداز میں نیچے جا رہی تھی سب سے آگے ایک لالٹین بردار تھا اس کے پیچھے ڈاکٹر کرسٹائن تھا ڈاکٹر کرسٹائن کے پیچھے ایک اور لالٹین بردار تھا اور اس کے پیچھے باقی افراد سیڑھیاں اتر رہے تھے کہہ رسو ان کی لالٹینوں کی وجہ سے وہاں چی خاصی روشنی پھیل گئی تھی لیکن اس روشنی کے باوجود ڈاکٹر کرسٹائن کو اردگرد کا محول دندلا دندلا سے دخائی دے رہا تھا وہ دائیں ہاتھ کی دوار کے ساتھ وجود سیڑھیاں اتر رہے تھے اور جن افراد نے لالٹینیں پکڑ رکھی تھی وہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھے جس کی وجہ سے ان سب کے سائے دوار پر پڑ رہے تھے جو ان کے قدو کامت سے کہیں زیادہ بڑے اور لمبے لمبے تھے زامبہ نے سیڑھیاں اترنے سے پہلے ڈاکٹر کرسٹائن سے کہا تھا کہ جب تک سیڑھیاں ختم نہ ہو ان میں سے کوئی بات نہیں کرے گا اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن خاموشی سے سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا وجون جون سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس پر کبرھار سی گالب آتی جا رہی تھی گرائی میں جانے کے باوجود ڈاکٹر کرسٹائن کو نہ گھٹن کا حساس ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود پرزرار اور خوفناک محول میں اس کا جسم پسینے سے بڑھتا جا رہا تھا پھر جیسے ہی ڈاکٹر کرسٹائن نے سو سینڈیاں نیچے اتریں اچانک تیز آواز اور اندائی خوفناک چیک کی آواز سنائی دی یہ چیک اس قدر تیز اور ویشتناک تھی کہ ڈاکٹر کرسٹائن کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور وہ نہ صرف رک گیا بلکہ اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لئے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی چیک کی آواز جیسے اس کے کانوں کے راستے اسے اپنے پورے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کے رکھتے ہی اس کے پیچھے آنے والے تمام افراد رکھ گئے لبتہ ڈاکٹر کرسٹائن کی آگی جو شخص چل رہا تھا وہ اسی طرح سے سیڑھیاں اترتا چلا جا رہا تھا جیسے وہ واقعی گنگا بہرا اور اندہ ہو اور چیک کی آواز کا اس پر اثر نہ ہو رہا ہو عمران اور اس کے ساتھی نہایت تیز رفتاری سے اونٹوں کو دھڑا رہے تھے ان سب نے چونکہ آنکھوں میں ٹائلی نائر سکوپ لگا رکھے تھے اس لئے تاریخی ہونے کے باوجود انہیں سہرہ کا محول صاحب دکھائی دے رہا تھا اونٹی نے لیے سارے رات باگتے رہے پھر دن کی سپیدی نمودھار ہوئی تو انہیں دور بڑے بڑے کھنڈرات کا توہیل سلسلہ دکھائی دیا جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے طرح سر اٹھائی دکھائی دے رہے تھے ان کھنڈرات کو دیکھتے ہی امران نے اونٹ کی رفتار کم دھرنا شروع کر دی تھی وہ جانتا تھا کہ اونٹ آرمیسیوں انجیکشن کے زیرے اثر باگ رہے ہیں اور وہ جس تیزی سے باگ رہے تھے انہیں جب تک نوپ نہ جاتا اس وقت تک وہ دورتے ہی رہتے اور دورتے دورتے وہ دور سے ہی کھنڈرات کی طرف جانے کے بچائے اپنے اصلی راستے کی طرف مر جاتے جو کاروز کی طرف جا رہا تھا امران کو اونٹ کی رفتار کم کرتے دیکھ کر جوزف اور باقی سب نوپی اونٹوں کی رفتار کم کرنا شروع کر دی تھی جولیا اونٹ کو دڑاتی ہوئی امران کے اونٹ کے نزدیک لے آئی کیا یہی وہ کھنڈرات ہیں جہاں ہمیں پہنچنا تھا جولیا نے امران سے مخاطب کر پوچھا لگ تو یہی رہے ہیں امران نے مبہم سے انداز میں کہا اے اس باؤس یہی ہیں وہ کھنڈرات ہمیں انہی کھنڈرات میں جانا ہے جوزف نے کہا جس نے جولیا اور امران کی باتیں سن لی تھی تو امران نے اس بات میں سرحالا دیا وہ اونٹوں کو کھنڈرات کی طرف دڑا رہے تھے لیکن پھر آگے جاتے ہی اونٹوں نے دائیں طرف مرنا شروع کر دیا ارے یہ کیا یہ اونٹ اس طرف کیوں مر گئے ہیں جولیا نے حران ہو کر کہا اونٹ شہر کاروس کے راستوں سے واقف ہے یہ اس طرف جا رہے ہیں رکو اپنے اونٹ یہی روک لو اب ہم آگے کا سفر پیدل دیا کریں گے امران نے کہا اور اپنا اونٹ روکنا شروع ہو گیا اس کی بات سن کر سب نے اپنے اپنے اونٹ روکنے شروع کر دیئے کچھ ہی دیر میں اونٹ روک گئے امران نے اونٹ کی کمر پر مقصود سنداز میں تھمکی دیتے ہوئے اس کی مہار نیچے کی طرف دبائی تو اونٹ فوراں اپنی اگلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اپنے پچھلی ٹانگیں بھی موڑی اور نیچے بیٹھ گیا جوزف اور باقی سب نے بھی اسی انداز میں اونٹ نیچے بٹھا لیا تھی اونٹوں کی نیچے بیٹھتے ہی وہ سب اونٹوں سے اتر کر نیچے آگئی ساری رات تھے صرفتار اونٹوں پر سبر کرتے ہوئے ان کے جسم بوری طرح سے دکھ رہے تھے ابھی تو کانٹ رات کافی دور ہے کیا ہم اونٹوں کو اس طرف نہیں لجا سکتے تھے کہ اکٹر شکھیل نے امران سے مخاطبہ کر کھوچھا یہ جا سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں خود ہی یہی روک لیا ہے امران نے جواب دیا کیوں تم نے کیوں روک لیا ہے انہیں ہم پہلے ہی تکے ہوئے ہیں اب بیدل چلیں گے تو ان کھنڈرات تک پہنچ سے پہنچتے ہمارا اور زیادہ برا حال ہو جائے گا جولیا نے اسے تیز رنزروں سے گھوڑتے ہوئے کہا ابھی تو دن کس پیدی نمودار ہوئی ہے اگر ہم پیدل کھنڈرات کی طرف جائیں گے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج ہمارے سیروں پر آ جائے گا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا ہم نے مقصود لباس پہنے رکے ہیں ان لباسوں کی وجہ سے ہم پر گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوگا تم سب کے ساتھ میں بھی تھکاوا ہوں میں نے اونٹ اس لیے روکے ہیں تاکہ ہم یہاں کچھ دیر رکھ کر سستا سکیں آگے کھنڈرات میں ہمارے ساتھ نہ جانیں کیا حالات پیش آئیں اور ہمیں آرام کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو میں چاہتا ہوں کہ کھنڈرات میں جانے سے پہلے ہم سب فریش ہو جائیں تاکہ آسانی سے پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکیں عمران نے کہا ساتھ اس نے جوزف کو اشارہ کیا تو جوزف نے حضبات میں سر ہلا کر اپنے کاندھوں سے باری تھیلہ اتار کر نیچے رکھ لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود کھیمبہ نکالنے لگا اگر ہم یا رکھ کر سستا بھی لیں تو اتنی دور پیدل چلنے کے بعد ہم پھر تھک جائیں گے جولیہ نے مو بنا کر کہا تو فکر نہ کرو میں تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کرنے جاؤں گا باقی سب کی مجھے پرواہ نہیں ہے عمران نے کہا تو سب مسکرہ دیئے جوزف وہاں کھیمے لگانے میں مصروف ہو گیا تھا عمران صاحب اچھانک سلطر نے کہا جی صاحب یا آپ نے بھی کوئی حکم سادر کرنا ہے کیا کوئی بات نہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو رو ایک طرف اور جو رو کا بھائی ایک طرف عمران نے اسی انداز میں کہا کھنڑرات کی طرف دیکھیں سبتر نے کہا تو عمران نے کھنڑرات کی طرف سر مڑا اور پھر اس کے چیرے پر سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے باقی سب بھی کھنڑرات کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں دور سے انہیں پانچ عورتیں اس طرف آتی ہوئی دخائی دے رہی تھی عورتیں کافی لمبی تھی اور انہیں زفید رنگ کے لباس پینڑ لکے تھے جو دن کی روشنی میں انہیں چمکتے ہوئے دخائی دے رہے تھے کون ہے یہ جولیا نے حران عدوے کہا بلیک پرنسس کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہیں تنویر نے کہا بلیک پرنسس لیکن عمران صاحب نے تو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ روشنی سے ڈرتی ہیں اور رات کے اندھرے میں ہی آتی ہیں آ رہی تھی یہ بلیک پرنسس ہی ہیں باس جوزف نے سرسر آتے ہوئے لیڈر میں کہا تو عمران کے ساتھ سب چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگے بلیک پرنسس یہ لیکن یہ دن کی روشنی میں کیسے نظر آ رہی ہیں عمران نے بھی حران ہوتے ہوئے کہا وہ بھی بلیک پرنسس کو اس طرح دن کی روشنی میں آتے ہوئے دیکھ کر حران ہو رہا تھا وہ انسان جسموں میں سوائی ہوئی ہیں باس جوزف نے اسی انداز میں کہا انسان جسموں میں تمہارا مطلب ہے کہ ان جنزادیوں نے انسان جسم میں کن کو منتقل کر رہیا ہے عمران نے کہا یس بوس وہ شاید ہمارے ساتھ باطل دنیا کا سفر انسان روح میں کرنا چاہتی ہیں جوزف نے کہا لیکن یہاں یہاں کیوں آ رہی ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارا کھنٹرات میں انتظار کریں گی جوہان نے کہا قریب آئیں گی تو کدھی پوچھ لینا مجھے تظار کرنے جو کہا تھا میں نے تو سب کو بتا دیا تھا عمران نے کہا کھنٹرات کافی فاصلے پر تھے لیکن سفید لباس والی عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مسلسل ان کی جانب بڑی چلی آ رہی تھی کچھ ہی دیر میں وہ پانچوں ان کے سامنے آ کر رو گئی وہ پانچوں نوجوان اور انتہائی حسین لڑکیاں تھی انہوں نے سفید رنگ کے قدیم مصری لباس پہنے رکھے تھے اور ان کے چیلوں کے خد و خال بھی قدیم مصری عورتوں جیسے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان پانچوں لڑکیوں کی شکلیں بلکل ایک جیسی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب جڑوا ہوں ان کا رنگ روپ ان کے بالوں کا سٹائل ان کے لباس ان میں سے کچھ چیز میں بھی کوئی فرق نہیں تھا یا تک کہ ان کے قد کارٹ بھی بلکل ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے ان پانچوں میں جو چیز انہیں منفرد اور جدا کرتی تھی وہ ان کے ہاتھوں میں مجود کنگن تھے جو مختلف رنگ ہوئے تھے ایک کے ہاتھ میں سرک رنگ کا کنگن تھا دوسری کے ہاتھ میں نیرے رنگ کا تیسری کے پاس سیاہ چوتی سبز کنگن پہنے ہوئی تھی اور پانچویں نے سنہری رنگ کا کنگن پہنے رکھا تھا وہ پانچوں کندے سے کاندہ منائے ان سے کچھ فاطلے پر آ کر گھڑی ہو گئی تھی اور ان سب کی طرف تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر ان میں سے سنہری کنگن والی کے لڑکی آگے بڑی اور عمران کے سامنے آ کر رکھ گئی میں زارکہ ہوں سنہری کنگن والی لڑکی نے کہا اس کی آواز سن کر عمران ایک تحیل سانسلے کر رہ گیا یہ وہی آواز تھی جب وہ اپنے کلیڈ کے اندرے کمرے میں سنتا رہا تھا تم نے تو کہا تھا کہ تم روشنی میں نہیں آتی پھر اب یہاں کیسے آگئی وہ بھی اپنی ہم شکل بینوں کے ساتھ عمران نے پوچھا لیکن اس وقت تم اس مقام پر ہو جہاں ہمارا راج دلتا ہے ان کھنڈرات میں اور ان کے اعتراف میں دور دور تک باطلی دنیا کے سائے ہیں اس لئے یہاں پڑھنے والی روشنی ہمیں کوئی نقصان نہیں پنچھاتی زارکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمارا کھنڈرات میں انتظار کرو گی عمران نے مو بنا کر کہا ہم تمہارا کھنڈرات میں ہی انتظار کر رہی تھی لیکن جب ہم نے تمہیں یہاں رکھتے دیکھا اور تمہارے حبجی کلام کو یہاں کھہمے لگاتے دیکھا تو ہمیں ایسے لگا جیسے تم اور تمہارے ساتھی یہاں رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں مجبوراً تمہارے نگیخ کھنڈرات سے نکل کر یہاں آنا پڑا ہے کیونکہ اگر ہم یہاں نہ آتی اور تم کھہمے میں گس کر سو جاتے تو تم دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکتے تھے لارکہ نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ سب اور جوزف بھی بری طرح سے چونک پڑا اور وہ فوراں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا کیا مطلب ہم چونکہ پوری رات مسلسل سفر کرتے رہے تھے اس لئے ہم یہاں کچھ تیر رکھ کر آرام کرنا چاہتے تھے کچھ تیر آرام کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں اور تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو کہ ہم اگر کھیموں میں گس کر سو جاتے تو دوبارہ اٹھ رہی نہیں سکتے تھے عمران نے حیران ہوتے بے کہا میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ تم اور تمہارے ساتھی باطل دنیا میں داخل ہو چکے ہو باطل دنیا کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے برحال نیچے دیکھو تم خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ہم یہاں کیوں آئی ہیں زارکہ نے کہا تو عمران نے نیچے دیکھا مگر اسے وہاں سوائے ریت کے کچھ دخائی نہیں دیا باقی سب بھی حیرسی ریت کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن انہیں وہاں ریت کے سوا کچھ دخائی نہیں دے رہا تھا البتہ ان کے ایٹھ گرد ریت سیاہ سیاہ سی تھی جیسے ریت پر ان کے سائے پھیل رہے ہوں یہاں تو ریت ہے ریت کی سوا تو ہمیں کچھ دخائی نہیں دے رہا عمران نے حیرت پر علاج میں کہا اپنے سیاہ خام ہمشی سے پوچھو شاید اسے کچھ دخائی دے رہا ہے زارکہ نے مسکراتے ہوئے انداز میں کہا ان سب نے جوزف کی طرف دیکھا تو انہیں واقعی جوزف کے چہرے پر انتہائی حیرت اور خوف کے تاثرات دخائی دئیے کیا ہوا جوزف کیا ہے اس ریت میں جولیہ نے تیزے سے جوزف کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا اس نے جوزف کے پاؤں کے پاس اور اس کے ارد گرد دیکھا لیکن اسے وہاں بھی ریت ہی دخائی دی وہ ہو سیاہ سائے ریت کے نیچے سیاہ سائے چھپے ہوئے ہیں جوزف نے سرطراتے ہوئے لہجے میں کہا سیاہ سائے کیا مطلب اگر وہ سائے ہیں اور ریت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں تو تم انہیں کیسے دیکھ سکتے ہو اور اگر دیکھ سکتے ہو تو پھر تم نے ان سیاہ سائےوں کو پہلے کیوں نہیں دیکھا عمران نے حیرت بری اور قدر گسیل لہجے میں کہا سسسس سوری باس مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم رات کے اندھیرے میں اونٹوں پر باطلی دنیا کی حسار میں کل ہو چکے ہیں میں یہی سمجھ رہا تھا کہ باطلی دنیا کا حسار کھڑ رات کے پاس آگوا اس لیے میں نے اس طرح خاص توجہ نہیں دی تھی جوزف نے گمرائے ہوئے لہجے میں کہا ہوں مگر ان سیاہ ساؤں میں ایسی کون سی بات ہے جو تم اس قدر خوف زدہ اور پریشان دخائی دے رہے ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا یہ منڈوکا کے سیاہ سائے ہیں باس جو ریت میں چھپے رہتے ہیں اور جب یہاں کوئی انسان یا دوسرا جاندار آتا ہے تو یہ اس کا چلتے پھرتے یا پھر سونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر یہ خاموشی سے ریت سے ابر کر اس انسان یا دوسرے جاندار پر چھا جاتے ہیں اور پھر اسے ہمیشہ کیلئے نکل جاتے ہیں مدھرک انسان یا دوسرے جاندار پر یہ حملہ نہیں کرتے اور نہ ان کے سامنے آتے ہیں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران سمیت ان سب نے ہون پیچھ لیے تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر ہم کھیموں میں گز کر سو جاتے تو سیاہ سائے ریت کے نیچے سے ابر کر ان پر چھا جاتے اور ہمیں ہلاک کرتے تھے تنویر نے کسیلے لہجے میں کہا کہ سیاہ سائے ان ازداؤں جیسے ہیں جو ساس کھینچ کر جاندار کو سالم نگل جاتے ہیں اور جب جاندار اس کے پیش میں چلا جاتا ہے تو وہ اس ازدائے کے زہر کے اثر یا پھر دم گھٹنے کے وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اگر سیاہ سائے ہمیں نگل لیتے پھر یہ مگر مچوں کی طرح تیز سے پلٹیاں کھاتے ہوئے اندر ہی اندر ہماری ہڈیوں کا بھی سرمہ بنا دیتے جس کے ندیجے میں ظاہر ہے ہم سب کی ہلاکتیں ہی ہونی تھی جوزف نے کہا اور میں تم سب کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سیاہ سائے ایک بار جسے نگل لیں اس کا زندہ بچنا ناممکن ہو جاتا ہے کتھی ناممکن زارکا نے کہا تو تم ہمیں ان سیاہ سائوں سے بچانے کے لیے جہاں آئی ہو عمران نے اس کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہم کھندرات اور اس سے آگے تمہیں زندہ سلامت لے جانا چاہتی ہیں اس لئے ہمیں مجبوراں تمہیں سیاہ سائوں سے بچانے کے لیے یہاں آنا پڑا ہے زارکا نے کہا مطلب یہ کہ ہم اب یہاں نہیں رکھ سکتے عمران نے ایک توحیل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں یہاں رکنا تم سب کی موت ہے بیہانک موت زارکا نے جواب دیا تو اب ہم کیا کریں جولیہ نے اسے گھوڑتے ہوئے پوچھا ہمارے ساتھ کھندرات میں چلو وہاں تم سب آرام کر لینا جب تمہارا آرام پورا ہو جائے گا تو پھر ہم تمہیں آگے لے جائیں گے زارکا نے کہا اس کی باقی چار بینیں اس کے پیچھے اسی طرح خموچ کھڑی تھی جیسے سوائے زارکا کے اور کسی کو بولنا ہی نہ آتا ہو ہمارے ساتھ یہ بچارے اوٹ بھی تھکے ہوئے ہیں یہ چیز طرح سے سر نیچے ڈال رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی سونے کی کوشش کر رہے ہوں کیا ریت میں چھپے ہوئے سیاہ سائے انہیں بھی نکل سکتے ہیں جہان نے زارکا کی طرف دیکھتے ہو پوچھا ہاں یا کوئی بھی جاندار آ جائے تو وہ ہر حال میں سیاہ سائوں کا شکار بنتے ہیں یہ اوٹ یہاں سے اب زندہ واپس نہیں جا سکیں گے وہ دیکھو ایک سیاہ سائے ریت کے نیچے سے اوبر کر ایک اوٹ پر حملہ کرنا ہے زارکا نے کہا تو وہ سب چونکر اس طرف دیکھنے لگے جہاں اوٹ پیٹھے ہوئی تھی اور پھر یہ دیکھ کر ان کی ہانکیں واقعی حیرت سے پھیل گئی کہ ایک اوٹ جو سویا ہوا تھا یہ قریب سیاہ رنگ کا کافی بڑا سائے نظر آ رہا تھا جو ایستہ ایستہ اس پر پھیلتا جا رہا تھا اس طرف ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کا وہاں سائے بن سکتا ہو یہ سائے عام سائے سے کہیں زیادہ سیاہ اور بڑا تھا جیسے جیسے سیاہ سائے اوٹ پر پھیلتا جا رہا تھا اوٹ جیسے اس سیاہ سائے میں زم ہوتا چلا جا رہا تھا کچھ ہی دیر میں سائے مکمل طور پر اس اوٹ پر چا گیا اس سائے کے ساتھ اوٹ پی سیاہ پڑ گیا تھا اور پھر انہوں نے اوٹ کو بری طرح سے تڑپتے دیکھا تڑپتا ہوا اوٹ جیسے خود کو اندیکھی گھرپ سے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ جون جون تڑپ رہا تھا اس کا وجود آہستہ آہستہ سائے میں زم ہوتا چا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں اچانک سائے وہی ریت میں سما گیا اور یہ دیکھ کر ان سب کی آنکھوں میں اور زیادہ حرانی پھیل گئی کہ جہاں اوٹ پیٹھا ہوا تھا وہاں اب کچھ باقی نہیں تھا یوں لگ رہا تھا جیسے واقعہ اس سائے نے اوٹ کو نکل لیا ہو باپ رے باپ یہ تو بڑا بیانک سائے تھا سالم اونٹ ہی نگل گیا ہے عمران نے کہا اگر ہم یا نہ آتی اور تمہیں ان سائیوں کے بارے میں نہ بتاتی تو تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہونا تھا زارکہ نے کہا اس علمے انہوں نے ایک اور اونٹ پر سیاہ سائے پھیلتے دیکھا تنویر تمہارے پاس گن ہوگی فائر کرو تاکہ یہ سوتے ہوئے سونٹ جا کر یہاں سے بھاگ جائیں عمران نے تنویر سے مخاطب وکر کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر جیب سے اپنا مقصود ریوالور نکالا اور اس کا رکھ اوپر کی طرف کر کے جکے بعد دیگر دو پائر کر دی گئے زور دائے دھماکوں سے محول پوری طرح سے گونج اٹھا وہ مخجد خاوٹ کی وجہ سے انگرے تھے دھماکی کی آواز سن کر بری طرح سے ہڑ بڑھا کر اٹھ کھڑے ہوئے تنویر نے ایک اور فائر کیا تو اٹھوں کی جیسے جان پر بنائی تھی اور وہ بری طرح سے چکتے ہوئے اس طرح بھاگ اٹھے جس طرح وہ ان سب کو لے جا رہے تھے کچھ بھی کر لو سیاہ سائے انہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے زارکہ نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر یہی ہوا باغتے ہوئے اٹھوں کے پیروں کے نیچے سے جیسے اچانک ریت گائب ہو گئی اور وہ اچانک اپنی پیروں کے نیچے بننے والے گڑھوں میں گرتے چلے گئے عمران نے ہون پیچھتے ہوئے کہا تم روکے بغیر کھنڈرات کے طرف آتے تو سیاہ سائے تمہیں راستے میں حائل نہ ہوتے لیکن تم یہاں روک گئے تھے اگر ہم یہاں نہ آتی اور تم آرام کیے بغیر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو سیاہ سائے تم سب کو بھی اسی طرح گڑھوں میں پھیہ دیتے اور جب تم کافل ہوتے وہ تم پر حاوی جوجہتے ہماری وجہ سے اب زیاہ سائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پچھائیں گے زارکہ نے کہا تو کیا تم پہنچو ہمارے ساتھ گھنڈرات تک چلو گی عمران نے پوچھا ہاں زارکہ نے اس بات میں سرحل آیا ٹھیک ہے چلو ہم واقعی تھکے ہوئے ہیں اگر ہماری قسمت میں اور تھاکنا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہم گھنڈرات میں ہی جا کر آرام کریں گے عمران نے کہا اور پھر اس نے جوزف کو کھیمہ کھارنے کے لئے کہا تو اس نے کھیمہ کھارنا شروع کر دیا ان سب نے اپنے بیگ اٹھا کر کاندوں پر لہ دی اور پھر وہ جیسے چاروں نہ چار بلیک پرنسز کے ہمراہ ہو لی گی خنڈرات تک کہ ان کا سفر تقریباً دو گھنٹے تک جہاری رہا اس وقت تک سورج نکل آیا تھا جس نے ریت کے سمندر پر آگ برسانی شروع کر دی تھی عمران اور ان سب نے ہارڈ بلاکس کے لباسز پر ڈوائسز آن کر لی تھی جن کی وجہ سے ان کے جلس جیسے لباسوں میں ٹھنٹک دوڑ گئی تھی اور انہیں گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا تھا البتہ سیروں اور چیروں کو تیز دوگ کی تماتت سے بچانے کے لئے ان سب نے ڈاٹے بھاندھ لئے تھے خنڈرات کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کہ اس زمانے میں وہاں انسانوں کی کافی بڑی عباتی رہی ہو کلے کے خنڈروں سے گزرتے ہوئے وہ ایک تیہ کھانے میں آگئے جو کافی گرائی میں تھا اس تیہ کھانے کے اڑھد گرد کی دواریں کافی چوڑی تھی اور فرج پر بھولی طرح سے اگڑا گا تھا گرائی میں ہونے کی وجہ سے تیہ کھانے میں دوبت نہیں آرہی تھی لیکن وہاں دن کی روچنی اچھی خاصی پھیلی ہوئی تھی تیہ کھانا حال جیسے بہت بڑے کمریں نمہ تھے جہاں ابول ہول جیسے بیشمار مجسمیں موجود تھے ان میں سے بہت سے مجسمیں ٹور پور کشکار ہو چکے تھے اور کچھ مجسمیں ایسے تھے جو آدھے دواروں کے اندر موجود تھے اور باقی آدھے دواروں کے باہر نکلے ہوئے دخائی دے رہے تھے تیہ کھانے کی چھت کے پاس کئی مجسموں کے ہاتھ باہر کے طرف نکلے ہوئے تھے جن میں بڑی بڑی مشلے تھیں شاید کسی زمانے میں انہی مشلوں کو جلا کر تیہ کھانا روشن کیا جاتا تھا تیہ کھانے کی دواروں اور راستوں پر ہر جگہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے اور وہاں بیشمار حشرات الارض زمین پر رنکھتے ہوئے دخائی دے رہے تھے زارکہ اور اس کے بہنیں عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس تیہ کھانے میں لے آئیں یا تم کچھ وقت کے لیے آرام کر سکتے ہو زارکہ نے عمران سے مخادب ہو کر کہا تو عمران اور اس کے ساتھی اہرس سے اس کی شکل دیکھنے لگے اس گندے تیہ کھانے میں جہاں حشرات الارض بھرے ہوئے ہیں چوہان نے خون پیچھتے ہوئے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی صاف ہو جائے گا زارکہ نے پہلے چوہان کو جواب دیا پھر اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس نے سرکرنگ کا کنگن پہن رکھا تھا زارکہ کی بات سن کر اس نے ازبات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے اچانک پیچھے ہٹ کر اپنی نظر زمین پر جمائی اور دونوں ہاتھ پھلا کر کھڑی ہو گئی چاند لمحے وہ اس انداز میں کھڑی رہی پھر اچانک عمران سمیس سب کی آنکھوں کے سامنے جیسے دھن سی چاہ گئی یہ دھن ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی دوسرے لمحے ان کی آنکھوں کے سامنے سے دھن چٹھی تو یہ دیکھ کر وہ بے اختیار ہو چھوڑے کہ جو تہہ کھانا پہلے کچھ دیر انتہائی ناکھ ہفتہ بے حالت میں دخائی دے رہا تھا وہ اب اس قدر صاف سترہ دخائی دے رہا تھا جیسے کسی نے وہاں آکر صفائی کر دی ہو فرش سے نہ صرف اشرات الارض گائب ہو گئی تھی بلکہ وہاں گھرد کا نشان تک دخائی نہیں دے رہا تھا یہاں تک کہ جہاں جہاں سے فرش اکڑا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک حالت میں دخائی دے رہا تھا فرش پر جہاں ٹوٹے پوٹے میں جسموں کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں بکھری پڑی تھی ان کا بھی وہاں سے نام و نشان تک گائب ہو گیا تھا اب ٹھیک ہے زارکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب چونک کر زارکہ کی جانب دیکھنے لگے ہاں ٹھیک ہے اب ہم واقعی رکھ کر آرام کر سکتے ہیں جولیہ نے ہون پیچھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم سب آرام کرو ہم رات کو آئیں گی اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے زارکہ نے کہا تو کیا رات تک تم ہمارے پاس نہیں روگی جولت نے اس کی جانب گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں ہمیں کچھ کام ہے تم جب تک آرام کرو گے تک تک ہم اپنے کام مکمل کر لیں گی زارکہ نے کہا کیسے کام عمران نے پوچھا ہمارے ذاتی کام ہیں زارکہ نے جواب دیا تو عمران نے سرحلا کر خموش ہو گیا ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے کھانے پینے اور ضرورت کا سمان ساتھ لائے ہو اس وقت تم میں ہماری ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم جا رہی ہیں زارکہ نے کہا ہم سے اپنی باقی بہنوں کا ترارف نہیں کراؤ گی عمران نے کہا رات کو واپس آ کر میں سب کا تم سے ترارف کرا دوں گی زارکہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سرحلا دیا اور وہ پانچے اسی راستے سے باہر نکلتی چلے گی جن راستوں سے گزر کر وہ انہیں وہاں لائی تھی بڑی انوکی اور حیرت انگیز ہیں یہ ایک لمحے میں انہوں نے اتنا بڑا تیہ کھانا صاحب بھی کر دیا جولیا نے ان کے جانے کے بعد حیرت زدہ لہجے میں کہا وہ جن زادیاں ہیں ان کے لئے سب چھٹکیوں کا کام ہوتا ہے صفدر نے کہا ہاں یہ تو ہے جولیا نے ایک تحیل سانس لے کر کہا پھر وہ سب صاحب سترے پرش پر کچھ بچائے بکیر ہی بیٹھ گئے عمران گہرے کھیالوں میں کھویا ہوا تھا اس کے چہرے پر ایک بار پھر سنجید کی پھیل گئی تھی کیا بات ہے تم اس قدر ارجے ہوئے کیوں ہو جولیا نے اس سے مغادب ہو کر پوچھا کچھ نہیں میں اس پرسرار سفر کے بارے میں سوچ رہا ہوں جسے جوزف اور جن زادیاں باطلی دنیا میں جانے کا کہہ رہی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ان راستوں پر ہمیں جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے اور ہم ان کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے عمران نے کہا ہاں یہ تو واقع سوچنے کی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اوکلی میں سر دینے کا فیصلہ کری لی ہے تو پھر موصلوں سے کیا کبرانا جیسے بھی حالات ہوں گے ان کا جائسہ لے کر ہم ان کا مقابلہ بھی کر لیں گے جولیا نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر مجھے سوچ سوچ کر اپنے سر میں درد لگانے کی کیا ضرورت ہے جن زادیاں رات کو ہمارے پاس آئیں گی اس وقت تک ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے اور دکاور سے میرا برا حال ہو رہا ہے اس لئے میں تو سونے لگا ہوں تم سب کو بھی آرام کرنے کا موقع مل رہا ہے اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ لمبی تان کے سو جاؤ عمران نے کہا تو وہ سب مسکرات گئے عمران وہی لیٹ گیا اور پھر دیکھانے میں اس کے خراتے کوچنے شروع ہو گئے چیک کی آواز اس قدر خولناف تھی کہ ڈاکٹر کرسٹائن پر لرزہ ستاری ہو گیا تھا چیک کی آواز منسلسل گونج رہی تھی اور چیک کی اس قدر تیز تھی کہ ڈاکٹر کرسٹائن کو حقیقت میں اپنے کانوں کے پردے پھڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے ڈاکٹر کرسٹائن کیونکہ وہی رو گیا تھا اس لئے اس کے پیچھے آنے والے افراد بھی سیڑھیوں پر رو گئے تھے البتہ ڈاکٹر کرسٹائن کی آگے جو شخص لالٹین لے کر سیڑھیوں اتر رہا تھا وہ روکے بغیر سیڑھیوں اترتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ وہاں کونجنے والے چیک سے خوف زدہ ہو گیا ہو یہی حال اس کے باقی ساتھیوں کو بھی تھا وہ بھی اتمنان بھرے انداز میں سیڑھیوں پر کھڑے تھے جیسے انہیں چیک سنائی نہ دے رہی ہو آقا رکیے نہیں نیچے اتریں اچانک ڈاکٹر کرسٹائن کو زامبہ کی تیز آواز سنائی دی ڈاکٹر کرسٹائن کی اس آواز کو سن کر چوم پڑا اس کے آگے جو شخص لالٹین لے کر سیڑھیوں اتر رہا تھا اس کی جگہ اب وہاں زامبہ دخائی دے رہا تھا اور لالٹین بھی اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی وہ اپنی پرسرار طاقتوں سے پیچھے سے گائب ہو کر ڈاکٹر کرسٹائن کے آگے آگیا تھا اور جو شخص ڈاکٹر کرسٹائن کے آگے تھا وہ اگلے سیڑھی سے گائب ہو کر اس سیڑھی پر پہنچ گیا جہاں پہلے زامبہ موجود تھا رکھو نہیں آقا جلدی کرو نیچے چلو زامبہ نے اس پار گرھاٹ برے لہجے میں کہا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحل آیا اور فوراں اگلی سیڑھی نیچے اتر گیا اسے سیڑھی اترتے دیکھ کر زامبہ کے چہرے پر اتنان آ گیا وہ لالٹین ہاتھ میں لیئی مزید سیڑھیاں نیچے اترتا چلا گیا اور اس کے پیچھے ڈاکٹر کرسٹائن اور پھر اس کے ساتھ بھی سیڑھیاں اترنے لگے ڈاکٹر کرسٹائن نے جیسے ہی اگلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا اسی وقت چیک کی آواز کم ہو گئی تھی اور وہ جون جون سیڑھیاں اترتا جارہا تھا چیک کی آواز بد تدریج کم ہوتی جارہی تھی یہاں تک کہ ڈاکٹر کرسٹائن دس سیڑھیاں اترا ہوگا کہ چیک کی آواز بلکل ختم ہو گئی مرسرہار طاقتوں اور زامبہ جیسے شتنی طاقت کا مالک ہونے کے باوجود اس چیک نے ڈاکٹر کرسٹائن کے چہرے پر جیسے خوف ثبت کر دیا تھا چیک کی آواز ختم ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر خوف کے تاترات دخائی دے رہے تھے اور وہ گبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا سیڑھیاں اترتا جارہا تھا زامبہ نے اسے بات کرنے سے منع کر رکھا تھا اس لئے وہ خاموش تھا ورنہ وہ زامبہ سے اس چیک کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ چیک کس کی تھی اور اس کے سیڑھیاں اترتے ہوئے کم کیسے ہوگئے تھی اور پھر یک لکت ختم کیسے ہو گئی لیکن وہ خاموش رہا زامبہ چونکہ اس ماحول کے بارے میں جانتا تھا اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن اس کی کسی بات سے انحراف نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ اس ماحول میں اس نے اگر زامبہ کی ہدایار پر حمل نہ کیا تو اسے لینے کے دینے پڑھ سکتے ہیں اور پرسرار طاقت کا مالک ہونے کے باوجود وہ شدید پریشانیوں اور ہم حصیبتوں میں مقتلہ ہو سکتے ہیں اس لئے اس نے خاموش رہنے میں ہی آفیت سمجھی تھی اور خاموشی سے ہی زامبہ کے پیچھے سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا زامبہ کو اپنی آگے دیکھ کر لکٹر کرسٹائن کا خوصلہ بڑھ گیا تھا اس لئے وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا کچھ دیر کے بعد اسے سیڑھیاں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دی سیڑھیوں کے نیچے ایک پار کھولی جگہ دکھائی دی رہی تھی مہچٹیل اور مستہ زمین تھی سامنے کی طرف ایک گار جیسا بڑا دہانہ دکھائی دی رہا تھا دہانے کے دوسری طرف تاریخی تھی سیڑھیاں اتر کر وہ سب ٹھوس زمین پر آ گئے اب آپ بات کر سکتے ہیں آقا زمبا نے ڈاکٹر کرسٹائن کے درق مرتے ہوئے اتمنان بھرے لہجے میں کہا کیا یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا نہیں خطرہ اوپر تھا اوپر ہمیں ڈرانے اور نیچے جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی زمبا نے جواب دیتے میں کہا روکنے کی کوشش کی گئی تھی میں سمجھا نہیں کس نے روکنے کی کوشش کی تھی اور کیوں ڈاکٹر کرسٹائن نے چونکر پوچھا وہ چیک کی آواز جو آپ نے سنی تھی وہ موت کی چیک تھی یہ ہمارا اکارم تک جانے کا پہلا مرحالہ تھا جو ہم نے ابور کر لیا ہے اکارم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ جناتی گلام دائینات کیا گئے ہیں اس مرحلے میں جناتی گلام نے پہلا وار کیا تھا اور وہ اس پوری طرح سے چیک رہا تھا کہ کسی طرح سے آپ رک جائیں اور اس کی چیک کی آواز سے آپ کی کانوں کے پردے کے ساتھ ساتھ آپ کے دمائنک کی شرانے بھی پھڑ جائیں اگر میں آپ کے آگے نہ آتا اور آپ اسے سیڑی پر رکے رہتے تو موقع کی چیک آپ کے کانوں کے پردے اور دماغ کی شریانے پھار دیتی اور آپ وہی ہلاک ہو جاتے اس لئے میں نے آپ کو نیچے اترنے کا کہا تھا جناتی گلام کی چیک دس قدم نیچے اترنے کے ساتھ ہی قتم ہو جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا تھا آپ میرے آقا ہو اس لئے میں آپ پر کوئی عمل نہیں کر سکتا لیکن میں نے ان سب کو موت کی چیک سننے سے بچانے کے لئے پہلے ہی ان کے کان بند کر دیئے تھے تاکہ نہ موت کی چیک سنگھنے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان ہو زمبہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اس لئے جیسے جیسے میں سیڑھیوں اترتا جا رہا تھا موت کی چیک کی شدت کم ہوتی جا رہی تھی اور پھر دس سیڑھیوں اترتے ہی وہ آواز خود بخود کا دموگی تھی ڈاکٹر کسٹائن نے کہا ہاں آقا موت کی چیک سن کر جو رک جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے اسے ہر حال میں رکے مغیر دس سیڑھیوں لازمان نیچے اترنا پڑتا ہے اگر آپ میرے کہنے پر فوراں سیڑھیوں نہ اترتے تو میں بھی آپ کو موت کی چیک سے نہیں بچا سکتا تھا زمبہ نے کہا ہو ہو یہ بات تم نے پہلے تو نہیں بتائی تھی اگر پہلے بتا دیتے تو میں وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکھتا اور مسلسل سیڑھیوں اترتا رہتا ڈاکٹر کسٹائن نے کہا آپ بس میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں میں جیسا جیسا آپ کو کہوں آپ کرتے جائیں تو میں آپ کو انکترناک اور دشوار گزار راستوں سے نکال کر اکارم کے مدبن تک لے جاؤں گا زمبہ نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں تم پر ہی بروسہ کر کے آیا ہوں اس لئے تم جو کہو گے میں کروں گا ڈاکٹر کسٹائن نے کہا اب ہمارے سامنے ایک گار ہے اس گار میں داخل ہوتے ہی ہم انکترناک اور دشوار گزار راستے پر کامزن ہو جائیں گے جو اکارم کے مدبن تک جاتے ہیں زمبہ نے کہا اوہ ٹھیک ہے تو چلو آگے بڑھتے ہیں یہاں رکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر کسٹائن نے گار کا چوڑا دہانہ دیکھتے ہوئے کہا گار بند ہے آقا ہمیں گار کا دہانہ کھول کر اندر جانا ہوگا زمبہ نے کہا مگر مجھے یہ دہانہ تو کھلا ہوا دخائی دے رہا ہے ڈاکٹر کسٹائن نے کہا دہانہ کافی کافی چھوڑا تھا اور کھلا ہوا دخائی دے رہا تھا ہل فتہ آگے اندھیرہ تھا اس لئے ڈاکٹر کسٹائن کو آگے کچھ دخائی نہیں دے رہا تھا اس کے ساتھیوں کی ہاتھوں میں دو لالٹینیں تھی ان کی روشنی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ گار میں جانگ سکتے یہ نظروں کا دھوکہ ہے آقا دہانہ صرف دیکھنے کی ہاتھ تک کھلا ہوا ہے جبکہ یہ بند ہے اگر ہم نے اسی طرح سے آگے پڑھنے کی کوشش کی تو گار ہم پر ٹوٹ پیلے گی اور ہم اس کے نیچے ہمیشہ کے لیے دھن ہو جائیں گے زمبہ نے کہا اوہ پھر تم بتاؤ کیسے کھولنا ہے گار کا دہانہ ڈاکٹر کسٹائن نے کہا گار کا دہانہ تین انسانوں کی بینڈ سے کھولے گا آقا ہمیں تین انسانوں کی حلاق کر کے ان کے کھٹے ہوئے سر اس گار میں پھینکنے ہوں گے تین انسانی سیروں کی بینڈ لے کر گار ہمیں آگے جانے کا خود ہی راستہ دے دے گا زمبہ نے کہا اوہ ہم اگر ان میں سے تین افراد کو حلاق کریں گے تو باقی افراد کا کیا ہوگا کہیں انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو ڈاکٹر کسٹائن نے کہا یہ میرے زیرے اثر ہے آقا آپ اگر ان سے کہیں کہ یہ خود آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں پر چھوڑیاں پھیل لیں تو یہ آپ کو ایک بار بھی انکار نہیں کریں گے اور آپ کا حکم سن کر فوراں اپنی گردنوں پر چھوڑیاں پھیل لیں گے زمبہ نے کہا اوہ ہاں تم نے بتایا تھا کہ تم نے انہیں میرا تابعہ کر رکھا ہے ٹھیک ہے بتاؤ ان میں سے کن کے سر کاٹ کر گار میں پھینکنے ہیں ڈاکٹر کسٹائن نے اس بار سواکانہ لیچے میں کہا اور اس نے اپنی کاندے سے بیگ اتارا اور اسے نیچے رکھ کر کھولنے لگا بیگ کھول کر اس نے بیگ سے ایک کوس نمہ باری برچہ نکال لیا میں تین آدمیوں کو آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ باری باری ایک ایک کا سر کٹیں اور گار میں پھینک دیں زمبہ نے کہا تو ڈاکٹر کسٹائن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے اپنا بیگ اٹھا کر ایک طرف کر دیا تم آگے آؤ زمبہ نے ایک نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا اور ہیستہ ہیستہ چلتا ہوا ڈاکٹر کسٹائن کے سامنے آگیا جیسے ہی وہ ڈاکٹر کسٹائن کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ڈاکٹر کسٹائن کا برچے والا ہاتھ بجلی کسی تیزے سے کھومتا ہوا دائیں طرح سے اس نوجوان کی گردن پر پڑا کھچ کی تیز آواز کے ساتھ نوجوان کا سر اس کے تن سے جدا ہو کر دوسری طرف گرا اور نوجوان کی گردن سے خون کے فوارے سے پھوٹ پڑے نوجوان چٹکا کھا کر نیچے چکا اور اُلٹ کر گر گیا اور گرتے ہی خون کے فوارے اڑاتا ہوا بری طرح سے دھڑ پڑنے لگا جلدی کریں آگا اس کے سر میں ابھی جان بھاگی ہے آپ اسے اٹھا کر پوراں گار میں بھینک دیں زمبہ نے چیکتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن بڑا ہونے کے باوجود تیزی سے حرکت میں آیا اور اس میں نیچے گیرا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسی پورے قوبر سے گار کے رہانے میں پھینک دیا کٹا ہوا سر اندھیرے میں جا کر گم ہو گیا پھر اچانک گار میں ایک شولہ سا چمکا اور تیز گونس کی آواز سنائی دی اور گار کا دہانہ لرزنے لگا باقی چودہ افراد اسی طرح سے انتمنان کرے انداز میں کھڑے تھے جیسے وہ اندھی ہو اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا اس قدر بے رہمی اور سفاکی سے زر کھٹتے ہوئے دیکھا ہی نہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے زمبہ سے مخاطب ہو کر پوچھا آپ اس طرف دیان نہ دیں دوسرا سار کارٹ کر پھینکیں جلدی کریں زمبہ نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ایک اور نوجوان کا اشارہ کیا تو وہ بھی بغیر کسی طارس کے ڈاکٹر کرسٹائن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے سامنے آتے ہی ڈاکٹر کرسٹائن کا ایک بار پھر برجے والا ہاتھ گمہ اور اس نوجوان کا بھی سر کٹ کر گڑتا چلا گیا اس سے پہلے کی کٹے ہوئے شخص کا دھڑ زمین پر گڑتا ڈاکٹر کرسٹائن تیزے سے آگے بڑھا اور اس نے کٹا ہوا سر اٹھا کر گار میں پھینک دیا گار میں ایک بار پھر شولہ سا بڑھکا اور مادوم ہو گیا اس بار گار سے کسی ازدہ کی تیز جنگار سنائی دی تھی گار کا دہانہ ایک بار پھر لرزا اور اس کے کناروں کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے کرنے لگے اب تم آؤ زمبہ نے تیسرے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تو تیسرا شخص بھی بغیر کسی ہچ کچاٹ کے ڈاکٹر کرسٹائن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ڈاکٹر کرسٹائن نے اس کبھی برچے سے سر کٹا اور پھر اس موجان کبھی سر اٹھا کر گار میں اچھال دیا گار میں تیسری بار شولہ بھڑکا اور مادوم ہو گیا اس بار گار سے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی البتہ گار کے کناروں سے گئی چٹانے ٹوٹ کر ان کے قریب گیری تھی اور یک بار کی ڈاکٹر کرسٹائن کو اپنے پہروں کے نیچے زمین دھلتی ہوئے محسوس ہوئی تھی پھر تیز کھڑکڑاٹ کی آواز سنائی دی اور اچانف ڈاکٹر کرسٹائن کو گار دور تک جاتا ہوا دخائی دیا گار اندر سے گول تھا وہاں چونکہ ہلکی ہلکی نینی روشنی سے پھیل گئی تھی اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن دور تک جاتا ہوا گار سے آسانی سے دیکھ سکتا تھا بہت خوب آقا بہت خوب آپ نے اکارم تک جانے کا پہلا راستہ کھول لیا ہے آگے بڑھئے یہ راستہ کچھ ہی دیر کے لیے کھلا ہے اگر دیر ہو گئی تو یہ راستہ فوراں بند ہو جائے گا پھر اسے کھولنا نہ ممکن ہو جائے گا زامبہ نے تیز ریجے میں کہا ہو چلو چلو جلدی چلو ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا اور اس نے بے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے لئے تیزے سے گار کے دھانے کی طرف بڑھ گیا اس کے گار میں جاتے ہی زامبہ اور باقی افراد بھی تیز چلتے ہوئے گار میں آگئی جیسے ہی وہ سب اندر آئے اسے لئے میں ایک بار پھر تیز کھڑھڑاڑ کی تاواز سنائی دی ڈاکٹر کرسٹائن نے پلٹ کر دیکھا تو اسے گار کے دہانے پر ایک بڑی سی چٹان کی صدقر پھیلتی ہوئی دخائی دی دوسرے ہی لمحے گار کا دہانہ بند ہو گیا سب اندر آگئے ہیں کیا ڈاکٹر کرسٹائن نے پریشانی کے عالم میں پہنچا ہاں آقا آپ بے فکر رہے ہیں سب آگئے ہیں زامبہ نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن مطمئن ہو گیا اور ایک بار پھر کھلٹ کر دور جاتے ہوئے گول گار کو دیکھنے لگا وہاں اب بھی دھن جیسی نیلی روشنی پھری ہوئی تھی یہ دھن ایسی نہیں تھی کہ اس سے پار نہ دیکھا جا سکتا ہو وہ اس روشنی میں دور تک جاتا ہوا گار صاحب دخائی دے سکتے تھے چلیے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ہاں آقا چلے زامبہ نے جواب دیا تو کرسٹائن گار میں بڑھتا چلا گیا ان انسانے سیروں کو کیا ہوا تھا اور وہ چیکنے اور چنگارے کی آوازیں کیسی تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے چینلہ میں توقف کے بعد زامبہ سے پوچھا اس راستے کو ایک سیاز ازدہ نماز شتانی طاقت نے بند کر رکھا تھا اس کا موں کھولا ہوا تھا آپ نے جن تین انسانوں کے سر کار کر پھینکے تھی وہ گار میں نہیں بلکہ سیدھے اس ازدہ کے حلق میں گرے تھے چیکنے اور چنگارے کی آوازیں اسی چتانی طاقت کی تھی آقا انسانوں سیروں کی بین اسے مل گئی تو ازدہ نماز شتانی طاقت واپس چلی گئی ہے یہ گول گار اسی ازدہ نماز شتانی طاقت کا بنایا ہوا ہے زامبہ نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحالا دیا یہ گار کتنا توئیل ہے اور اس کا دوسرا سیرہ کہاں ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا اس گار کا دوسرا کوئی سیرہ نہیں ہے آقا ہمیں اس میں مسلسل چلنا ہوگا وہ بھی روکے بغیر ہمیں اس گار میں اس وقت تک چلنا ہوگا جب تک گار کی دوسری طاقت ہمارے سامنے نہیں آ جاتی زامبہ نے کہا دوسری طاقت کون سی دوسری طاقت ہے اس گار کی ڈاکٹر کرسٹائن نے چونکر پوچھا وہ خود ہی آپ کے سامنے آئے گی دوسری طاقت سے میری براد ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ ہے زامبہ نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے بے اکتیار ہونٹ پھنچ لیے زامبہ اسے جن راستوں پر لے جا رہا تھا اس نے ان راستوں کے خطرات کے بارے میں ڈاکٹر کرسٹائن کو آگاہ نہیں کیا تھا اور ڈاکٹر کرسٹائن اس سے اب یہ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ آگے آنے والے خطرات کیا ہیں اور ان خطرات سے اسے کیسے نمٹنا ہے زامبہ ہی ان آنے والے سب خطروں کے بارے میں جانتا تھا اور ڈاکٹر کرسٹائن کے پاس کوئی آفشن نہیں تھا کہ وہ زامبہ کی کسی بھی بحث سے انحراف کرے رات ہوتے ہی پانچوں ہم شکل جن زادیاں ان کے پاس آگئیں رات کے وقت تیہ کھانے میں چونکہ اندیرہ ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے روشنی کے لیے وہاں الیکٹرک چارڈل لیمپ چلا لیا تھا جو دیکھنے میں تو زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اس کی روشنی بہت تیز تھی اور چارڈل ہونے کی وجہ سے یہ کئی گھنٹیں نکال سکتا تھا اس الیکٹرک لیمپ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ تیہ کھانا اس کی روشنی میں آدھے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا اور پانچوں جن زادیاں اس روشنے میں بھی وہاں آ گئی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں نے دن پر آرام کیا تھا پھر جاگنے کے بعد انہوں نے تھیلوں سے خوشک میوہ جات نکال کر کھائے تھے اور ساتھ لائی ہوئی چھاکلوں سے پانی بھی پی لیا تھا جس سے وہ اب فریش ہو چکے تھے زارکہ اور اس کی جن زاد چار بہنوں کو واپس آتے دیکھ کر وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے میرا خیال ہے کہ اب تم سب اچھا خاصہ آرام کر چکے ہو اب تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو زارکہ نے عمران کے سامنے آتے ہوئے مقصود انداز میں کہا ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے چلو کہاں چلنا ہے عمران نے سنجیدگی سے کہا ٹھیک ہے اپنا اپنا اسمان اٹھاؤ اور ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ زارکہ نے کہا تم نے کہا تھا کہ رات کو جب تم آؤ گی تو ہمارا اپنی بہنوں سے تعرف کراؤ گی عمران نے کہا ہاں ضرور یہ تمہیں اپنا تعرف خود گرا دیتی ہیں زارکہ نے کہا اور اس نے اپنی بہنوں کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اپنے نام بتا دیں میرا نام شارکہ ہے اور میں زارکہ سے دوسرے نمبر پر ہوں سرکھ کنگن والے جنزادی نے کہا یہ وہی زنزادی تھی جس نے سہر کر کے ان کے لیے تہہ کھانہ صاف کیا تھا میرا نام ہارکہ ہے میں شارکہ سے چھوٹی ہوں لیلے کنگن والے جنزادی نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میں سارکہ ہوں اور میرا نمبر ہارکہ کے بعد آتا ہے سبز کنگن والے جنزادی نے کہا میں ان سب سے چھوٹی ہوں میرا نام نارکہ ہے پانچویں جنزادی نے کہا ان سنے سیاہ رنگ کا کنگن پہن رکھا تھا تو تم ان سب سے بڑی ہو امران نے زارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں سب سے بڑی ہوں میرا اور شارکہ کی عمر کا تین سو سال کا فرق ہے اسی طرح میری باقی بہنوں میں تین تین سو سال کا فرق ہے زارکہ نے چواب دیا اتنا فرق امران نے حیرت بڑے انداز میں کہا ہم جنزادوں میں ایسا ہی فرق ہوتا ہے زارکہ نے چواب دیا تم نے بتایا تھا کہ تم اور تمہاری بہنوں نے انسانی جسم اپنا رکھے ہیں لیکن تم پانچوں کی شکلیں ایک جیسی کیوں ہیں کیا تمہیں پانچ ایک جیسی شکل والی لڑکیاں مل گئی تھی جن میں تم سب سما گئی تھی امران نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ہم الگ الگ شکلوں والی لڑکیوں کے جسموں میں سمای ہوئی ہیں لیکن ہم چونکہ جنزادیاں ہیں اس لیے ہم کوئی بھی روپ دہار سکتی ہیں اور ہم نے چونکہ ایک ساتھ سفر کرنا ہے اور آقا آکارم بجاگنا ہے اس لیے ہم نے ایک جیسے روپ اپنا رکھے ہیں تاکہ ہماری طاقتیں برابر رہیں ورنہ چھوٹی بڑی ہونے کی وجہ سے ہماری طاقتوں میں بھی فرق تھا مجھ میں ان سب سے زیادہ ماروائی طاقتیں ہیں اس کے بعد شارکا کی طاقتیں ہیں پھر ہارکا اور اس کے بعد سارکا کی اور سب سے کم طاقتوں کی مالکہ نارکا تھی لیکن اب چونکہ ہم شکل ہیں اس لیے ہم سے کسی کی بھی طاقتیں کم یا زیادہ نہیں ہیں زرکا نے کہا اپنی ان طاقتوں کا استعمال شاید تم ان راستوں میں کرنا چاہتی ہو جہاں ہمیں لے جاری ہو عمران نے کہا ایسا ہی سمجھو اب بس چلو ہمارے ساتھ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتی زرکا نے کہا تو عمران نے اس بات پر سرحالا لیا زرکا اور اس کے سپینے مڑی اور تہہ کھانے سے باہر جانے کی بجائے وہ تہہ کھانے کی شمالے دوار کے پاس آگئیں ان پانچوں نے اپنے مو اس دوار کی طرف کر لیے تھے اور ایک ساتھ کھڑی ہو گئی تھی وہ سب ایک دوسرے سے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی عمران اور اس کے ساتھی کاموشی سے ان کے بیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اسی لمحے اچانک ان پانچ جنزادیوں کے مو کھلے اور تہہ کانہ ان کی تیز اور انتہائی بھیانک چیکوں کی آوازوں سے گوجنا شروع ہو گیا ان کی چیکیں اس قدر تیز تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی انہیں بے اکتیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور پھر یہ دیکھ کر ان کی ہانکیں اہرس سے پھیلتی چلی گئیں کہ جنزادیوں کی چیکیں جو جو تیز ہوتی جا رہی تھی سامنے دوار میں دڑالے سے پڑتی جا رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے سامنے دھوست دوار کی بجائے کانچ کی دوار ہو جس پر پتھر مار دیا گیا ہو اور اس پر لکیروں کا جال پھیلتا جا رہا ہو پھر اچانک ایک زوردار چھناکہ ہوا اور دوار واقعی کسی کانچ کی طرح ٹوٹ کر جنزادیوں کے سامنے بکھر گئی جیسے ہی دوار ختم ہوئی ان سب نے وہاں نیلے رنگ کا گبار دیکھا جو پوری دوار کی جگہ پر پھیل ہوا تھا یہ گبار جیسے اس دوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا دوار ٹوٹتے ہی ہلکہ ہلکہ نیلے دونہ تہہ کھانے میں پھیلتا چلا گیا دوار ٹوٹتے ہی جنزادیوں نے چیکنا بند کر دیا تھا لیکن وہ اب اسی جگہ کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں نیلے گبار کی طرف ہی جمعی ہوئی تھی شلمار ہمیں اندر آنے کا راستہ دو ہم اکارم کی جنزادیاں کنیز ہیں ہم آگا اکارم تک پہنچنا چاہتی ہیں ہمیں آگے پٹھنے کا راستہ دو شلمار شلمار اچانک زارکہ نے ہلک کے بال چیکتے ہوئے کہا چند لمحے وہاں خموشی چاہی رہی پھر انہوں نے گبار کے دوسری طرف سے تیز کرہاٹ کی آواز سنی جیسے کوئی درندہ گرایا ہو اور پھر انہوں نے اس گبار میں بہت بڑا اور بیانک چیرہ دیکھا جو اس گبار کا ہی بناوا تھا وہ انتہائی بوڑا چیرہ تھا جس کا سر گنجہ اور آنکھیں گول تھیں اس کی لمبی سفید داری تھی اور اس کے گال باہر کی طرف ابرے ہوئے دخائی دے رہے تھے بیانک چیرہ انتہائی کیر بڑی نظروں سے جن ذاتیوں اور ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا ہمیں راستہ دو شلمار ہم آقا آقارم کے مدفن تک جانا چاہتی ہیں زارکا نے بیانک چیرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار انتہائی نرم اور التجاورے لہجے میں کہا بیانک چیرے کا بڑا سا موں کھل گیا اس کے موں میں لمبے لمبے اور آری کے داندانوں جیسے دام دخائی دے رہے تھے موں کھلتے ہی اس کے حلق سے ایک بار پھر کھونکوار درندوں جیسی آواز نکلی تم بے فکر ہو شلمار ہم ہر راستے کے لیے اپنے ساتھ بینٹ لائے ہیں بینٹ دیئے بغیر ہم کوئی راستہ ابو نہیں کریں گے اور ہم یہ بھی جانتی ہیں کہ جن راستوں پر ہم نے سفر کرنا ہے وہ بہت قطرناک اور دشوار گزار ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان راستوں سے ہی گزریں گی اور آقارم تک پہنچیں گی زہرکہ نے بیانک چیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے وہ بار بار شلمار کہہ رہے تھی جو آم میں بیانک چیرے والا شلمار ایک بار پھر گرائیا اور پھر اس کا چیرہ گبار میں تعلیل ہوتا چلا گیا جب اس کا چیرہ مکمل طور پر گبار میں گائب ہو گیا تو اچانک انہوں نے نیلا گبار چڑھتے دیکھا گبار کے چڑھتے ہی انہیں دوسری طرف کا منظر دخائی دینا چروع ہو گیا ان کے سامنے ایک دہائت چوڑی اور لمبی سرنگ تھی جہاں ہر طرف نیلا دعا ہی دعا برا ہوا دخائی دے رہا تھا نیلا دعا بے حد خلقہ تھا لیکن اس کے چمک کی وجہ سے انہیں سرنگ دور تک جاتی ہوئی دخائی دے رہی تھی سرنگ کی دواریں اور چھت سیاہ رنگ کی تھی جبکہ زمین سویت تھی جو جگہ جگہ سے ابری ہوئی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں نے گوھر سے زمین دیکھی تو ایک نمے کے لئے وہ بکھلا گئے کیونکہ وہ جسے زمین سمجھ رہے تھے وہ زمین نہیں تھی بلکہ ان زمین پر انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھی ان ہڈیاں اور کھوپڑیوں پر اعتداد اتنی زیادہ تھی کہ ان سے زمین چھپ گئی تھی ہڈیاں تو ہر طرف بکھری ہوئی تھی لیکن ان ہڈیاں میں جگہ جگہ کھوپڑیاں ایک خاص ترتیب سے رکھی گئی تھی جو ہر ایک قدم کے فاصلے پر تحیل کتانوں کی طرح دور تک جہتے تھے خائدے رہی تھی یہ کھوپڑیاں عام انسانی کھوپڑیوں سے قدریں بڑی تھی اور جب انہوں نے گوھر کیا تو انہیں کھوپڑیاں آدھی زمین میں گڑی ہوئی دکھائی دیں آؤ شلمار نے ہمیں اندر جانے کا راستہ دے دیا ہے پہلے ہم پانچوں بینیں اندر جائیں گی پھر تم ایک ایک کر کے اندر آ جانا اور اس راستے پر سفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم سب اپنے اپنے جتے اتار دو اس راستے پر تم سب ننگے پاؤں سفر کرے ہوئے اس کے علاوہ اس راستے پر سفر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم سب بارے باری ان کھوپڑیوں کے سروں پر پہل رکھتے ہوئے آگے بڑھو اگر تم میں سے کسی نے بھی گلتی سے ہڈیوں پر پہل رکھ دیا تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے گا اس کے جسم کی خال اور سارا گوشت جڑ جائے گا اور اس کے جسم سے ہڈیاں اور کھوپڑیاں الگ ہو کر یہیں بکھر جائیں گی اس لیے احتیاط کا دامن نہ چھوڑنا اور صرف کھوپڑیوں پر ہی پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور ایک کھوپڑی پر صرف ایک ہی پیر رکھنا ایک کھوپڑی پر دوسرا پاؤں رکھنے کی صورت میں بھی تم سب کا وہی حال ہوگا جو میں بتا چکی ہوں زارکہ نے پلٹ کر عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا یہ کیسا راستہ ہے اور یہ ہڈیاں اور کھوپڑیاں عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا اب کوئی سوال نہیں ہر راستے کے اقتتام پر تمہیں راستے کی تفصیل سے اگاہ کر دیا جائے گا زارکہ نے گرارٹ برے لہجے میں کہا عمران اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا زارکہ اور اس کے بہنوں کی آنکھیں پہلے نارمل تھیں مگر اب ان کی آنکھوں کے رنگ بدل گئے تھے ان پانچوں کی آنکھیں انتہائی سرکھ ہو گئی تھی جیسے ان کے سارے جسموں کا کھون سمٹ کر ان کی آنکھوں میں سما گیا ہو لیکن عمران نے کہنا چاہا تو زارکہ نے عمران کی طرف اس قدر خوفناک نظروں سے گھور کر دیکھا کہ عمران جیسا انسان بھی اس کے سرک آنکھیں دیکھ کر لرز گیا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں پوچھوں گا عمران نے جوزف کی طرف دیکھ کر ایک تحیل سانس لیتے بھی کہا کیونکہ جوزف نے اسے فوراں آنکھوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ وزارکہ کی بات پر عمل کرے اور خاموش رہے تو چلو ہم باطلی دنیا کے پہلے طبق میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور ہاں اس راستے میں خاموشی بھی سرٹ ہے سب آگے چلو گے اور سب کی نظریں آگے ہی ہوں گی تم میں سے کسی کو بھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ تم اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگے اس کے علاوہ سرنگ میں تم کسی آواز پر توجہ نہیں دوگے چاہے وہ آواز تم میں سے کسی کے چیکنے ہی کی ہی کیوں نہ ہو یہ راستہ ماروائی طاقتوں سرک ازداؤں کا ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے اچانک دواروں سے نکل کر تم پر چپٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن تمہیں ان ازدہا نما طاقت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارے پیر کھوپڑیوں پر رہیں گے تب تک وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے وہ صرف تمہیں ڈرانے کے لیے تم پر چپٹیں گے تا کہ تمہارا پیر اکھڑ جائے اور تم کھوپڑیوں کی جگہ ہڑیوں پر پیر رکھ دو اور اس راستے کے سہر کا اشکار ہو جاؤ ذارکا نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر آگے بڑھی اور اس نے زمین میں دسی ہوئی پہلی کھوپڑی پر پاؤں رکھ دیا پھر اس کا دوسرا پاؤں اٹھا اور اس نے دوسرا پاؤں آگے بڑھاتے ہوئے دوسری کھوپڑی پر رکھ گیا اور اسی طرح آگے بجود دوسری کھوپڑیوں پر پیر رکھتی ہوئی وہ آگے بڑھتی چلی گئی اس کے بعد شارکہ آگے بڑھی اور وہ بھی کھوپڑیوں پر پیر رکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی شارکے کے بعد ہارکا پھر ساڑکا اور پھر نارکا بھی کھوپڑیوں پر پیر رکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی پہلے آپ چلو باس شہزف نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو عمران نے اسبات میں سرحال آیا اور اس نے پیروں سے جوتے نکالے اور انہیں بگل میں دبا کر وہ آگے بڑھ گیا عمران نے سامنے مجود کھوپڑی پر جیسے ہی اپنا ننگا پاؤں رکھا اس کے مو سے بے اکتیار سسکاری سے نکل گئی کھوپڑی انتہائی یک بستہ تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کھوپڑی ہڈیوں کی نہیں بلکہ برف کی بنی رہی ہو عمران نے دانتوں پر دانت جمعے اور اس نے دوسرا پاؤں آگے بڑھایا اور پھر دوسرا پیر اگلی کھوپڑی پر رکھ دیا پھر اس نے پیچھلی کھوپڑی سے پیر اٹھایا اور اگلی پیر سے آگے مجود کھوپڑی پر رکھ دیا اور پھر وہ اسی طرح ایک ایک کر کے کھوپڑیوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا اس کے پیچھے جولیا پھر اباقی ممران اور ان سب نے پیچھے جوزف کے اندر آگے اور پھر وہ سب ایک کتار میں ان کھوپڑیوں پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے جوزف جیسے ہی اندر آیا اس کے پیچھے ایک پر پھر تیز گبار سا پھیلا اور کھلی ہوئی دوار کی جگہ پھیل کر پتھر کی طرح ٹھوس ہوتا چلا گیا آگے آگے پانچوں جنزادیاں کھوپڑیوں پر پیر قدم رکھتی ہوئی آگے بڑی چلے جا رہی تھی اور ان کے پیچھے امران اور اس کے ساتھی بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے سرنگ پہلے تو سیدھی جاتی رہی پھر اس میں جگہ جگہ موڑ آنے شروع ہو گئی یاکبستہ کھوپڑیوں پر قدم رکھتے ہوئے امران کے پیر سن ہوتے جا رہے تھے مگر اس کے باوجود وہ روکے بغیر آگے بڑھتے جا رہا تھا سرنگ میں داخل ہونے سے پہلے زارکا نے انہیں سکتے سے ہدایات دی تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے امران شاہ صاحب کے حکم اور پھر جوزف کی کہنے کی وجہ سے کاموچ تھا اسے ہر حال میں زارکا کے حکمات کی تعمیل کرنی تھی اس لئے وہ اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کا حال جانے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا ایک موڑ گھونتے ہی امران نے سرنگ کی دائیں بائیں دواروں میں بڑے بڑے سراغ دیکھے یہ سراغ اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے ہسانی سے ایک آدمی سما سکتا تھا ابھی وہ سراغ والی سرنگ میں کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ اچانک دونوں طرف کی دواروں سے کوفناک چنگاروں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر اچانک ان سراغوں سے سرک رنگ کے بڑے بڑے ازداؤں کے سر نکل کر باہر آگئے ہو گئے سرک ازداؤں کی کھوفناک چنگاروں اور انہیں خود پر جبٹتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امران کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا لیکن جب اس نے دکھا کہ ازدہی موں کھول کر اور جبٹا مارنے کے باوجود اس کے سر کے کچھ فاصلے پر رک جاتے تھے تو اس کی ڈہارس بند گئی اور وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا خوپڑیوں پر چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھی بھی زارکہ کی باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے وہ ان ازداؤں کو دیکھ کر گبرائے ضرور ہوں گے لیکن وہ بھی امران کی طرح مضبوط آساب کے مالک تھے اس لئے امران کو یقین تھا کہ ان کے قدم دگمگا نہیں سکتے وہ بھی اس کی طرح ان ازداؤں سے خون زدہ ہوئے بغیر آگے پڑھے آ رہے ہوں گے سرنگ میں آگے اسی طرح سے سرک ازداؤں کے سر اور آدھے دھڑ بار نکلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے امران جو جو آگے بڑھ رہا تھا ہزدہ اس پر بار بار چپٹنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی خوفناک تیز تیز چنگانوں کی آوازوں سے سرنگ میں جیسے بانچال سا آ گیا تھا ہزدہ صرف امران اور اس کے ساتھیوں پر جپٹ رہے تھے وہ جنزادیوں پر حملہ نہیں کر رہے تھے اس لئے پانچال جنزادیاں بڑے اتمنان بڑے انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑے چاری تھی پھر اچانک سرنگ میں ایک متہائی تیز اور دل دوست چیک کی آواز سنائی دی یہ چیک جوہان کی تھی جو جوزف کے آگے یعنی ان سب سے پیچھے تھا جوہان کی آواز اس قدر دل دوست تھی جیسے وہ لکتے ہوئے کسی ازدائے کا شکار ہو گیا ہو اس کی دردناک چیک ایک لمحے کیلئے سنائی دی تھی پھر اچانک خاموشی چھا گئی اور امران نے آگے سراکوں سے ہنکلتے ہوئی ازدائے کے سیرے کو واپس سراکوں میں گستے دیکھا وہ سب مجبور تھے وہ بلٹ کر نہیں دے سکتے تھے کہ چوہان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کیوں چیکھا تھا اور پھر اچانک خاموش کیوں ہو گیا تھا چوہان کی چیک سن کر امران کو اپنا دل دوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ سب تو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن جو کہ جوزف سب سے پیچھے تھا اور چوہان اس سے آگے تھا اس لئے اس نے نہیں دیکھا تھا چوہان جو ان ازدائے کو دیکھ کر انتہائی کھوزدہ دخائی دی رہا تھا ازدائے کو خود پر چپتے دیکھ کر وہ بار بار کبھی دائیں ہو جاتا تھا اور کبھی بائیں جوزف اسے رکنا چاہتا تھا کہ وہ نے ان ازدائے پر کوئی توجہ نہ دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا پھر اچانک ایک بار جو چوہان کا پیر پھسلا تو اسی لئے میں ایک ازدائے نے چپتا مارا اور اس نے چوہان کو اپنے موں میں دبوچ لیا چوہان کے حلق سے ایک دل دوست چیک نکلی وہ ازدائے کے موں میں بری طرح سے تڑپنے لگا لیکن اس سے پہلے کہ جوزف کچھ کرتا اسے لئے میں ازدائے چوہان کو لیے ہوئے اسی دھراک میں واپس چلا گیا جس سے نکل کر اس نے چوہان پر حملہ کیا تھا جوزف کے سامنے سے چوہان گائب ہو گیا تھا اور چوہان کو اس طرح سرک ازدائے کا شکار بنتے دیکھ کر جوزف کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی وہ وہیں رک گیا اور ایک خوپڑی پر ایک ٹانگ پر کھڑا اس سرک کی جانب دیکھنے لگا جس میں سرک ازدائے چوہان کو لے کر گائب ہو گیا تھا جوزف چانلہ میں خوب بری نظروں سے سرک کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے تیز تیز کا دماغیں پڑھانے شروع کر دی گئے اس کا دماغ چیک رہا تھا اور وہ چیک چیک کر عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو چوہان کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن آواز جیسے اس کے حلق میں ہی پاس کر رہ گئی تھی خوپڑیوں پر قدم رکھتے ہوئے وہ اب سفدر کے پیچھے آیا تھا چوہان کی دردناک موت کا منظر دیکھ کر جوزف کا جسم بری طرح سے کاف رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ جب اس کوفناک راستے کا افتتام ہوگا اور عمران کو جب بتا چلے گا کہ چوہان کو اس کی آنکھوں کے سامنے ازدہ اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ اسے بچانے کی بھی کوشش نہیں کر سکا تھا تو وہ عمران کو کیا جواب دے گا جوہان کشکار ہوتے ہی باقی سراغوں کے ازدہیں بھی واپس چلے گئے تھے اور وہاں کھالی سراغ دکھائی دے رہے تھے اور ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی پھر اچانک انہیں زمین پر پڑی ہوئی دوام ہڈیاں اور کھوپڑیوں سے دعوان سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا کچھ ہی دیر میں دعا ان ہڈیوں اور کھوپڑیوں پر اس طرح سے پھیل گیا کہ وہاں انہیں دوہیں کی بنی ہوئی ہڈیاں ہی دکھائی دے رہی تھی ہڈیوں اور کھوپڑیاں اس دوہیں میں ہی چھپ گئی تھی البتہ کھوپڑیوں کے گنجے سر انہیں دوہیں سے باہر ضرور دکھائی دے رہے تھے جس پر پاؤں رکھ کر وہ مسلسل آگے بڑھ سکتے تھے دو تین مور مولنے کے بعد انہیں آگے سرنگ میں اندیرہ دکھائی دیا جب وہ اندیرے میں آئے تو انہیں وہاں بھی کھوپڑیوں کے چمکتے ہوئے سر دکھائی دیئے عمران نے اچانک آگے جاتی ہوئی زارکہ اور پھر اس کی دوسری بہنوں کو گائب ہوتے دیکھا جو کھوپڑیوں پر چلتی ہوئی اچانک باری باری گائب ہوتی جاری تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر ٹیلی نائٹ لینڈز لگے ہوئے تھے وہ اندیرے میں بھی دیکھ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں زارکہ اور اس کی جنزاد بہنیں کہیں دخائی نہ دیری تھی آگے کھوپڑیوں کا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہوا دخائی دیرہ تھا اس کی آگے چونکہ زمین پر دھوہ بھیلا ہوا تھا اس لئے عمران انہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں کیا ہے آخری کھوپڑی پر ختم رکھتے ہی وہ رک گیا اسے رکھتا دیکھ کر اس کے پیچھے آنے والے اس کے باقی تمام ساتھی بھی رک گئے جیسے ہی وہ سب رکے اس علم زمین سے دھوہ اٹھا اور وہ سب جیسے اس دھوہے میں چھکتے چلے گئے گار شیطان کی آن کی طرح پھیلا ہوا تھا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ڈاکٹر کرسٹائن اپنے ساتھیوں سمیت سانف کی طرح بل کھاتے ہوئے گار میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا گار میں چونکہ ہلکہ ہلکہ دھوہ اور دھوہے سے نکلتی ہوئی نیلی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اس لئے ڈاکٹر کرسٹائن کو گار کا محول صاف دکھائی دے رہا تھا ہر بیس بچیس قدموں کے بعد گار میں کوئی نہ کوئی موڑ آ رہا تھا مسلسل اور کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ڈاکٹر کرسٹائن جب ایک اور موڑ مڑا تو اسے گار کا دہانہ بند دکھائی دیا وہ جیسے گار کے دوسرے سرے تک پہنچ گئے تھے یہ کیا تم نے تو کہا تھا کہ گار ختم نہیں ہوگا مگر یہاں تو راستہ بند ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے حران ہوتے ہوئے کہا ہمیں گار در گار سفر کرنا ہے آقا ابھی گار کا پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے آگے یہی گار ہے لیکن اس گار کے دوسرے حصے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اسے کھولنے ہوگا زامبا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا وہ سب گار کے بند ہی حصے کے پاس آ کر رک گئے تھے اب یہ گار کھولے گا کیسے ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا میں کھولتا ہوں آپ پیچھے ہٹ جائیں زامبا نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن سرحالا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا اس کے ساتھیں بھی پیچھے ہٹ گئے تھے ان سب کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر زامبا آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بند دہانے پر رکھ دیئے جیسے ہی اس نے دونوں ہاتھ چٹان پر رکھے اس علم میں اچانک چٹان کا رنگ بدلنے لگا چٹان بورے رنگ کی تھی لیکن اب اس کا رنگ آہستہ آہستہ سرک ہوتا جا رہا تھا چٹان کے ساتھ زامبا کے ہاتھ بھی سرک ہو رہے تھے انہوں لگ رہا تھا جیسے چٹان کے اندر مجود آگ تیزی سے سرکی بن کر پھیلتی جاری ہو چٹان پر درانے اور سراخ بھی مجود تھے ان درانوں اور سراخوں سے دونوں سا نکل رہا تھا کچھ ہی دیر میں چٹان کا ایک بہت پڑا حصہ انتائی سرک ہو گیا اور پھر اچانک بیت کی تیز آواز سنائے دی اور اچانک وہ چٹان راک بن کر وہیں گرتی چلی گئی جیسے ہی چٹان راک بن کر گری لیکٹر کرسٹائن نے دوسری طرف ایک اور گار دیکھا زامبا نے اپنی طاقتوں سے گار کا راستہ کھولا تھا دوسرے گار میں بھی دھویں جیسی نیڑی روشنی پھیلی ہوئی تھی تیار چونک پڑا اسے سامنے چند سائے سے لہراتے ہوئے دکھائی دیئے یوں لگ رہا تھا جیسے چند انسان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس طرف بڑے آرہے ہوں یہ سائے کیسے ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے زامبا سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ گار کے دوسرے حصے کے محافظ ہیں آقا انہیں لا شامے کہا جاتا ہے زامبا نے جواب دیا لا شامے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ہاں آقا میں آپ کو اب اکارم کا تھوڑا سا پس سے منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان راستوں کی امیت سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم ان راستوں سے گزر رہے ہیں جب انسان اور جنات نے مل کر اکارم کو بدھ بنا کر پہاڑ کے نیچے دفن کیا تھا تو اکارم تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دئیے گئے تھے تاکہ کوئی اکارم تک نہ پہنچ سکے اکارم کے مدفن تک جانے کے دو راستے تھے ان راستوں پر جنات اور انسان اپنی طاقتیں لگانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے اسی وقت شیطانی طاقتیں حرکت میں آ گئیں اور انہوں نے جنات اور انسانی طاقتوں کے آنے سے پہلے ہی ان دونوں راستوں پر قبضہ جمالیا انسانوں اور جنات کو اس بات کا علم ہوا کہ شیطانی طاقتوں نے ان راستوں پر قبضہ جمالیا ہے تو انہوں نے فوراں آ کر ان راستوں کو بند کر دیا تاکہ اندر موجود تمام شیطانی طاقتیں قید ہو جائیں تاکہ نہ کوئی ان راستوں کو کھول کر اندر جا سکے اور نہ ہی شیطانی طاقتیں ان راستوں سے باہر نکل سکیں جو شیطانی طاقتیں قید ہوئی تھی انہوں نے ان راستوں سے باہر نکلنے کی ویہت کوشش کی تھی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی صدیہ قید رانے کی وجہ سے وہ مزید طاقتور اور کوفناک ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے طور پر ہی ان راستوں کو اور زیادہ کوفناک اور انتہائی دشوار گزار بنانا شروع کر دیا جس گار میں ہم سفر کر رہے ہیں اس گار کی شیطانی طاقتیں پڑی نہیں تھی لیکن ہم اس کے باوجود انہوں نے ان راستوں کو انتہائی دشوار گزار اور قطرناک بنا دیا تھا تاکہ اس طرف شیطانی طاقتیں بھی آئیں تو وہ آسانی سے یہ راستیں عبور نہ کر سکیں لیکن ساتھی انہوں نے ایسا انتظام بھی کر دیا تھا اگر انسانی اور جناتی طاقتیں ان راستوں کو کھول دے اور اندر موجود شیطانی طاقتوں کو انسانی بھیڑ مل جائے تو وہ اس کے ایسے رہائی پاہ سکتے ہیں لیکن ایسا تب ہی ممکن ہوتا جب کوئی انسانی شیطانی روح میں اپنے ساتھ کسی ایسی مقلوق کو لاتا جو جن بھی ہو اور انسان بھی ورنہ نہ ہی یہ راستیں کھل سکتے تھے اور نہ ہی ان پر کوئی سفر کر سکتا تھا آپ کیونکہ شیطانی طاقتوں کے بھی مالک ہیں اور آپ شیطانی علم بھی جانتے ہیں اور پھر آپ نے مجھے بھی تذکیر کیا ہے اس لئے آپ کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ آپ میرے ذریعے ان راستوں کو کھول کر سفر کر سکیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے انسانوں کو اپنے مرضی سے ان شیطانی طاقتوں کو بینڈ دیں تو آپ کے لئے یہ راستیں آسان ہو جائیں گے اور اس طرح ان قیدی شیطانی طاقتوں کو بھی صدیوں بعد یہاں سے رہائی مل جائے گی گار کے پہلے حصے میں جو شیطانی طاقت تھی وہ ازدہا تھا گار کا پہلا حصہ میں نے کھولا تھا اور پھر آپ نے اس ازدہی کو پہلے دین انسانوں کے بینڈ دی تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ اس گار سے نکل جاتا اور ایسا ہی ہوا ہے بینڈ ملتے ہی اسے رہائی مل گئی اور وہ ہمارے لئے راستہ خالی چوڑ کر بھی روب میں ہو سکتی ہے ان شیطانی طاقتوں کے قید کے بندروازے میں کھول سکتا ہوں اور ان شیطانی طاقتوں کو باہر جانے کے راستے تب مل سکتے ہیں جب انہیں انسانیں بھیڑ مل جائے انسانیں بھیڑ ملتے ہی وہ ہمارے لئے راستے خالی چھوڑ دیں گے اور ہم ان تمام قطرناک راستوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہن جائیں گے جہاں اکارب کا پود دفن ہے زہمہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہو تو یہ بات ہے تب تو ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری وجہ سے شیطانی طاقتیں بھی ازاد ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے لئے راستے بھی خالی کرتی جا رہی ہیں اس طرح تو ہم آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے دکٹر کرسٹان نے خوش ہوتے ہوئے کہا یہ راستے ہمارے لئے آسان بھی ہیں اور مشکل بھی لیکن اکارم تک پہنچنے کا دوسرا جو راستہ ہے وہ ہمارے اس راستے سے کئی زیادہ مشکل اور خطرناک ہیں اگر ہم اس دوسرے راستے کی طرف جاتے تو پھر ہمیں اس قدر شدید مشکلات پیش آتی جن کا شاید میں بھی توڑ نہ کر سکتا تھا ہم چونکہ یہاں پہلے آگئے تھے اس لئے بلیک پرنسس کو عمران ارد کے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے راستے پر سفر کرنا پڑ رہا ہے جہاں ہر طرف موت ہی موت ہے زامبہ نے کہا اوہ تب تو اچھا ہوا ہے کہ ہم ان سے پہلے یہاں آگئے ہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ہاں آقا یہاں تا شیطانی طاقتیں بیڑ لے کر ہمارے راستے سے ہڑ جائیں گی لیکن دوسرے راستے پر سفر کرنے والے کو نہ صرف بیڑ دینی ہوگی بلکہ انہیں مشکل سے مشکل ترین مرحلے بھی پار کرنے ہوں گے ایسے مرحلے جنہیں کم مز کم عام انسان کسی بھی صورت میں پار نہیں کر سکتا زامبہ نے کہا اچھا ان کی ان پر چھوڑو ہم یہ ہر حال میں بلیک پرنسس سے پہلے اکارم کے منصن تک پہنچنا ہے اب بتاؤ کیا کرنا ہے ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا گھار کے دوسرے حصے میں سائے مسلسل آگے بڑے چلے آ رہے تھے جب وہ نزدیک آئے تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن کا کھون کھوشک ہو گیا کہ وہ انتہائی بیانک مخلوق تھی وہ انسانی قدقار جیسے ضرور تھے بگر ان کے سار بیڑیوں کے تھے ان کے سارے جسموں پر بھالی بھال بھرے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پاؤں بہتت بتلے تھے اور ان کے ناکھم تیز چھوڑیوں کی طرح بڑے ہوئے تھے ان کے کھلے ہوئے مو سے نکیلے اور لمبے لبے دات صاف دخائی دے رہے تھے اور ان کی زبان سرک تھی جو مو سے باہر لڑک رہی تھی اور وہ آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھیوں کی جانب دیکھ رہے تھے ان کے تداد تین تھی اور وہ گار کے دوسرے دہانے کے پاس آ کر رک گئے کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو ان میں سے ایک بیڑی جیسی مخلوق نے ڈاکٹر کرسٹائن کی طرف سرک سرک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا آپ چھپ رہیے آقا اس سے میں بات کرتا ہوں زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحالا دیا میں زامبہ ہوں اگر میری ہڑیوں میں اور میری رگوں میں جنات کا سیاہ گھون ہے میں اپنے وجود میں شیطانی طاقت بھی ہوں جن بھی اور انسان بھی اور میں نے انہی طاقتوں کا استعمال کر کے یہ راستہ کھولا ہے جس طرح سے میں نے یہ راستہ کھولا ہے تمہیں میری طاقتوں کا پتہ چل ہی گیا ہوگا اس راستے کی کھلنے کا مطلب تمہاری رہائی ہے سمجھ لو کہ ہم یہاں تمہاری صدیوں کی قید قتم کرنے کے لئے آئے ہیں زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے ان بیڑیے جیسے انسانوں یعنی لا شامو کی آنکھوں میں تیز چمک سی نمودار ہوتے دیکھی ہماری رہائی انسانی کھون سے مشروع ہے کیا تم ہمیں انسانی کھون کی بیڑھ دے سکتے ہو ایک لا شامو نے کہا ہاں آقا کو چھوڑ کر تم ان میں سے جس انسان کو بھی پسند کرو گے ہم تمہیں اس کے کھون کی بیڑھ دے دیں گے زامبہ نے کہا تو بیڑیے نمان لا شامو ڈاکٹر کرسٹائن کے ساتھ آئے ہوئے افراد کو گوھر سے دیکھنے لگا مجھے اس کا کھون چاہیے بیڑیے نمان لا شامو نے ایک ہٹے ہٹے آدمی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تمہیں اس کا کھون بھیڑ دیا جائے گا زامبہ نے کہا باقی دو بیڑیے نمان لا شامو نے بھی زامبہ کو بتایا کہ انہیں کن دو انسانوں کے کھون کی بھیڑ چاہیے آقا آپ کے تھیلے میں تین پیالے ہیں وہ نکالے اور ان تین انسانوں کو زبا کر کے ان کا کھون ان پیالوں میں بھر کر لا شامو کو دے دے زامبہ نے ڈاکٹر کرسٹائن سے مخاطب ہو کر کہا ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سر ہڈایا اور کاندوں سے بیگ اتار لیا بیگ کھول کر اس نے بیگ سے تین بڑے بڑے پیالے نکالے جو سٹیل کے بنے ہوئے تھے یہ پیالے اور اس جیسی کہیں چیزیں ڈاکٹر کرسٹائن زامبہ کے کہنے پر اپنے ساتھ لایا تھا پیالوں کو نیچے رکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن نے سیلے سے ایک بڑے پھل والا چھوڑا نکال دیا زامبہ نے اس انسان کی طرف دیکھا جس کی طرف پہلے لا شاموہ نے اشارہ کیا تھا تم آؤ پہلے زامبہ نے کہا تو ہٹھا کٹھا نوجوان آگے بڑھ آیا سامنے ایک بڑا سا پتھر پڑھا ہوا تھا جو مستحہ تھا زامبہ کے کہنے پر وہ نوجوان اس پتھر پر سیدھا لیٹ گیا اسے لیٹھتا دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن ایک پیالہ اٹھا کر آگے بڑھا اور پتھر پر چڑھ کر اس نوجوان کے سینے پر چڑھ گیا اور اس نے بڑی بے دردی سے اس نوجوان کی گرتن پر چھوڑا پھیڑ دیا نوجوان کا جیسا ہی نرکرا کٹا اس کی گردن سے کھون کا فوارا سا ابل پڑا نوجوان کی گردن سے کھون ابلتے دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن نے فورا آگے پیالہ کیا اور اس کے کھون سے اسے بھرنا شروع کر دیا نوجوان ڈاکٹر کرسٹائن کے نیچے بری طرح سے تڑک رہا تھا لیکن ڈاکٹر کرسٹائن نے اسے پوری طرح سے قابو کر رکھا تھا کچھ ہی دیر میں نوجوان ساکت ہو گیا پیالہ نوجوان کی کھون سے بڑھ چکا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے کھنجر ایک طرف رکھ دیا تھا وہ کھون سے بڑا ہوا پیالہ اٹھائے پہلے نوجوان کے سینے اور پھر پتر سے نیچے اُڈایا اور گار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا گار کے دوسری طرف کھڑے بیڑی ناما لاشامے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کھون کے پیالے کی طرف دیکھ رہے تھی ڈاکٹر کرسٹائن نے پیالہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا تاکہ اس میں موجود خون چھلک نہ جائے اس نے وہ پیالہ اس لاشامے کی طرف بڑھا دیا جس نے زامبہ سے بات کی تھی اور اپنے لئے پیالہ انسان بینڈ کے لئے منتخب کیا تھا بیڑی ناما لاشامہ نے ناکٹر کرسٹائن سے پیالہ لیا اور پھر اس نے پیالہ مو سے لگا لیا اور گھٹا گھٹ پیتا چلا گیا وہ خون اس طرح سے پی رہا تھا کہ اس کی دونوں بچوں سے خون ٹپکتا ہوا نیچے گر رہا تھا لیکن بیڑی ناما لاشامہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے پیالہ مو سے تب ہی ہٹایا جب اس نے پیالے کا سارا خون پی لیا خون ختم کرتے ہی اس نے پیالہ ایک طرف پھینکا اور پھر وہ خوشی سے بری طرح سے اچھلنے لگا مجھے انسانی خون مل گیا مجھے صدیم کی قیس سے ازادی مل گئی میں آزاد ہو گیا میں آزاد ہو گیا اس نے انتہائی مسرت برے انداز میں چیکتے ہوئے کہا اور پھر وہ اچھل کر گار کے دہانے سے باہر نکلا اور اسی طرح سے مسرت سے چیکتا اور اچھلتا ہوا اس طرح بھاگتا چلا گیا جس طرف سے ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے زامبا کے کہنے پر دوسرے نوجوان نے پتھر پر پڑی ہوئی لاش ایک طرف پھینکی اور اس کی جگہ کھو دی اس پتھر پر لیٹ گیا ڈاکٹر کرسٹائن اس کے سینے پر سوار ہوا اور اس نے دوسرے نوجوان کی گردن پر بھی میں نے بھی کھون پیا اور پھر وہ بھی مسرت سے چیکتا ہوا اچھل کر اس طرف آ گیا اور میں آزاد ہو گیا اور صدیوں کی کیس سے آزاد ہو گیا کہتا ہوا اسی طرح بھاگتا چلا گیا جس طرف پہلا لاشامہ گیا تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے اسی طرح تیسرے لاشامہ کو بھی انسانی کھون کی بھیلتی تو وہ بھی گار سے نکل کر بھاگیا اب گار کا دوسرا حصہ خالی تھا ڈاکٹر کرسٹائن نے اب تک چھیں افراد کو حلاق کر دیا تھا اس کے چہرے پر اس وقت درندگی سے چھائی ہوئی تھی زامبا کے کہنے پر ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھی گار کے اس حصے میں داکل ہو گئے جہاں پہلے لاشامہ موجود تھے گار کے اس حصے کی زمین کافی بھر بھری اور سیاہ تھی زامبا کے کہنے پر وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے یہ گار بھی تو ہیلو اریج تھا اور بل کھاتا ہوا آگے جا رہا تھا مسلسل اور کافی دیر چلنے رہنے کے بعد ڈاکٹر کرسٹائن کو ایک بار پھر رکنا پڑا کیونکہ ان کے سامنے ایک لمبہ اور گہرہ کھڑا آگیا تھا جسے ان میں سے کوئی بھی چھنانگ لگا کر پار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کھڑے کا دوسرا حصیرہ تقریباً سو فٹ کی دوری پر تھا ڈاکٹر کرسٹائن کھڑے کے کنارے پر آ کر رک گیا تھا اس نے کھڑے میں جاگا تو گھڑے کی قرائی دیکھ کر وہ کانک کر رہ گیا گھڑا سو فٹ سے زیادہ گہرا تھا اور نیچے ہر طرف سیاہ رنگ کے کوبرا نسل کے سامپی سامپ بھل کھاتے دخائی دے رہے تھے ان سامپوں نے جیسے ڈاکٹر کرسٹائن کو دیکھ لیا تھا کیونکہ انہوں نے اچانک سر اٹھا کر خوفناک انداز میں پنگارنا شروع کر دیا تھا اور گار ان سامپوں پہ بیانک پنگاروں سے بری طرح سے گوجنا شروع ہو گیا عمران نے جیسے ہی دھوان اوپر اٹھتے دیکھا وہ فوراں وہی رک گیا اس کا پاؤں نیچے موجود ایک کھوپڑی پر تھا جبکہ دوسرا پاؤں اس نے اوپر اٹھا رکھا تھا دھوان اس کے گرد پھیل گیا تھا اور یہ دھوان اس قدر گہرا تھا کہ عمران کو وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا دھوان چینل میں عمران اور اس کے ساتھوں کی گرد چھایا رہا پھر آہستہ آہستہ جیسے ہواں میں تعلیل ہونا شروع ہو گیا اور چینل ہموں کے بعد عمران کی آنکھوں بھی سامنے منظر صاف ہوتا چلا گیا اور یہ دیکھ کر عمران حیران رہ گیا کہ اب وہ اس کے ساتھی سرنگ کی بجائے ایک گول کمرے نماز جگہ پر موجود تھے کمرہ کسی کمی جیسے دکھائی دے رہا تھا جو چاروں طرف سے بند تھا اوپر چھت بھی تھی جو کسی گمبت کی طرح اٹھتے دکھائی دے رہی تھی اس گول کمرے میں سوائے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اور کوئی نہیں تھا بلیک پرنسس بھی وہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ ہم کہاں آگئے ہیں کون سی جگہ ہے یہ اور وہ جنزالیاں کہاں ہیں عمران نے چاروں طرف دیکھتے کہا اس کے ساتھی بھی حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے البتہ جوزف ایک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوا تھا اور بے حض سیما ہوا اور پریشان دخائی دے رہا تھا ان سب کے پیروں کے نیچے سے خوبڑیاں گائب ہو چکی تھی اور انہیں ابھی تک اپنے درمیان جوہان کے موجود نہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوا تھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں جوزف جواب کیوں نہیں دے رہے ہو تم عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا بب بب باس جوہان جوہان جوزف کے موں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی جوہان کیا مطلب عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا لیکن ان میں سے اسے جوہان دہائی نہ دیا باقی سب بھی جوہان کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہا ہے جوہان عمران نے بری طرح سے اوچھلتے ہوئے کہا سفدر جولیا تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اپنے درمیان جوہان کو نا پا کر پریشان ہو گئے تھے بب بب باس وہ جو وہ جوہان باطلی دنیا کے پہلے مرحلے کا شکار ہو گیا ہے جوزف نے اٹھکتے ہوئے لہجے میں کہا پہلے تو عمران حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہا پھر جیسے ہی اسے جوزف کی بات کی سمجھ آئی وہ حقیقتاً اچھل پڑا اس کے ساتھیوں کے بھی رنگ اٹھتے دکھائی دی گئے جوہان شکار ہو گیا ہے کیا مطلب جوہان باطلی دنیا کے پہلے مرحلے کا کیسے شکار ہو گیا ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا عمران نے تیز لہجے میں کہا تو جوزف نے اسے جوہان پر سرک ازدھے کے حملے اور جوہان کی خوف کے بارے میں تفصیل بتا دی جوہان سرک ازدھے کا شکار ہو گیا تھا اور جوزف اسے بچانے کے لئے کچھ نہیں کر سکا تھا یہ سن کر نہ صرف عمران بلکہ اس کے ساتھی بھی ساکت ہو کر رہ گئی ویری بیڈ جوہان کو ایک سرک ازدھے نے اٹھا لیا تھا اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا یہ واقعی بیڈ نیوز ہے ویری بیڈ نیوز سفدر نے تھرتراتے ہوئے لہجوے کہا اگر جوہان تمہیں گربڑایا ہوا دفعی دی رہا تھا تو تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تم اس کے پیچھے تھے نہ جب سرک ازدھے نے جوہان پر حملہ کیا تھا تو تم سرک ازدھے پر حملہ کر دیتے حلاق کر دیتے تاکہ وہ جوہان کو ساتھ نہ لے جا سکتا عمران نے جوزف کی جانب گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سوری باس جوہان پہلے اتمنان سے آگے بڑھ رہا تھا پھر اچانک سر ازدھوں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا میں اس سے کافی پیچھے تھا جس طرح سے وہ خود کو سر ازدھوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں پھر زارکہ کے کہنے کے مطابق میں اس حرلے میں بول بھی نہیں سکتا تھا ورنہ میں جوہان کو خوفزدہ ہونے سے منع کر دیتا جوزف نے عمران کا گصہ دیکھ کر سہمی ہوئے لہجے میں کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے جوہان ایک شتانی طاقت کا چکار بن گیا اور تم دیکھتے رہے مجھے یقین نہیں آرہا ہے جوزف کہ تم واقعی وہی جوزف ہو جو میری اور میرے ساتھی ہوگی شتانوں سے جان بچانے کے لیے سینہ سفر ہو جاتے ہو اور احتیاط بلائے بطابق رکھتے ہوئے شتانی طاقتوں کے سامنے آجاتے ہو عمران نے اسی طرح نہایت گسیلے لہجے میں کہا اور جوزف نے ہون پیچھتے ہوئے اپنا سر چکا لیا جیسے اس کے پاس واقعی عمران کی بات کا کوئی جواب نہ ہو میں یان شاہ صاحب کا حکم اور تمہارے کہنے پر آیا تھا تم جیسا کہہ رہے تھے میں نے وہی کیا تھا مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے لیکن ان شتانی معاملات میں میرے ساتھیوں کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے لیکن تم نے اس بار اپنا ذمہ دری پوری نہیں کی ہے جوزف تم بلیک فرنسس سے اس طرح سے خوفزدہ ہو جیسے اس بار تم میں واقعی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقتی نہ ہو مجھے یقین تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کوئی آج نہیں آنے دو گے مگر ہوں تمہاری وجہ سے میں اپنا ایک قیمتی ساتھی خوچکا ہوں وہ ساتھی جو پاکشیہ سگر سروز کا آساسہ تھا امران نے گسے سے گرچتے ہوئے کہا سسس سوری باس مگر میں جوہان کو نہیں بچا سکتا تھا جوزف نے تاثب بڑے لائجوں میں کہا ہوں اب تمہارے اس طرح افسوس کرنے سے کیا جوہان واپس آ جائے گا مجھے اس بات پر بھی شدید حیرت ہو رہی ہے کہ جوہان انتہائی ذہین بہاتر اور نیڑر انسان تھا وہ اپنی صاحب نے بڑے سے بڑا خطرہ دیکھ کر نہیں گبراتا تھا پھر ان ازداؤں کے بارے میں زارکا نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو جوہان ان سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہو گیا تھا اور وہ ایسی ہمکتے کیوں کر رہا تھا کہ سورک ازدائی نے اسے آسانی سے اپنا شکار کر لیا امران نے کہا اس بار اس کے لائجے میں حیرت کا انصر شامل تھا اس بات پر میں بھی حلان ہوں باس جوہان اس طرح سے ان ازداؤں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ان ازداؤں کا اس پر بری طرح سے خوف گالب آ گیا ہو جوزف نے کہا جو بھی ہے جوہان کے ہلاک ہونے کے تم ذمہ دار ہو تمہیں ہر حال میں اس کی مدد کرنا چاہیے تھی امران نے جھپڑے پینچتے ہوئے کہا ہمارا ایک ساتھی ہم سے جدا ہو گیا اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جولیا نے غصے اور پریشانی کی عالم میں جھپڑے پینچتے ہوئے کہا جوہان کی ہلاکت کا سن کر میرا تو دل سا رک گیا ہے وہ اس طرح پہلے ہی منحلے میں حصہ چھوڑ دے گا اور اس آسانی شیطانی طاقت کا شکار بن جائے گا واقعی حیرت ہے کیفٹر شکین نے کہا ہم پرسرار اور باطلی دنیا میں ہیں یہاں ہمارے سامنے جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ ہمارے سوچ اور ہمارے کھیالوں سے کئی زیادہ بیانک اور ناقابل یقین ہے زمین کے نیچے سفر کرتے ہوئے ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پرانے دور کے کسی تلسم ہو شربہ میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم ان تلسمات کو سر کرنے نکلے ہوں سفدر نے کہا اس کا چہرہ بھی جوہان کی ہلاکت کا سن کر اترا ہوا دخائی دے رہا تھا اب کیا کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا ہے نا کہ جوہان کی ہلاکت کا ذمہ دار جوزف ہے جوزف جوہان کے پیچھے تھا اسے چاہیے تھا کہ جب آسدہی نے جوہان پر حملہ کیا تھا تو اس آسدہی پر چلانگ لکھا کر اسے سراک میں واپس جانے سے روک لیتا اور اس کی ٹکڑے کر کے اس کے موں سے چوہان کو بچا لیتا تنویر نے کہا جوزف خاموشی سے ان کی باتیں سننا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے اگر وہ ذارکہ کی بات نہ مانتا تب بھی اس کے ساتھی مشکل میں آ سکتے تھے اور اب جب کی اس نے ذارکہ کے کہنے پر عمل کیا تھا تب بھی ان سے ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا تھا جس کی ہلاکت کا اسے ذمہ دار ٹھرایا جا رہا تھا اب وہ پانچے بدبخت لیک پرنسس کہاں ہیں عمران نے گسیل لیجے میں کہا اس سے پہلے کہ جوزف کو اجواب دیتا اس لیمے وہاں پانچ جنزادیاں نمدار ہو گئی تم سب نے ہمارے ساتھ باطل دنیا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے جس کے تم سب مبارک کے حق دار ہو زارکہ نے عمران سے مغاتب ہو کر سپارٹ لیجے میں کہا ہوں تمہاری وجہ سے ہمارا ایک ساتھی موت کا شکار ہو گیا ہے زارکہ میں تمہاری بات مان کر تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اور اپنے ساتھ ان سب کو ساتھ لے آیا ہوں جنہیں تم نے منتقب کیا تھا میرے ساتھ ساتھ ان کے حوازت کی ذمہ داری بھی تمہاری تھی لیکن تم اور تمہاری بہنیں مسلسل آگے پڑھتی جا رہی تھی تم میں سے کسی نے ایک بار بھی پھلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ ہم میں سے کون تمہارے پیچھے آ رہا ہے اور کون مسیبت میں ہے عمران نزارکہ کی طرف گسیلی نظروں سے گھوٹے ہوئے کہا یہ باطلی دنیا ہے باطلی دنیا کی اس راستے کے پانچ حصے ہیں جو کٹن ہونے کے ساتھ ساتھ انتائی دشوار گزار ہیں ان راستوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں میں تمہیں ان سے اگاہ کرتی رہوں گی اگر میں تمہیں پہلے نہ بتاتی تو تم اور تمہارے ساتھی خوپڑیوں پر چلتے ہوئے یہاں دکھ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے ہماری وجہ سے تم محفوظ ہو اور ہماری وجہ سے تم نے باطلی دنیا کا ایک خطرناک اور جان نوا راستہ پار کیا ہے رہی بات تمہارے ایک ساتھی کے ہلاک ہونے کی تو سن لو اس راستے کے پانچوں حصوں میں موت چھپی ہوئی ہے جس کا کبھی بھی اور کوئی بھی شکار بن سکتا ہے ہم لاک احتیاط کر لیں مگر ان راستوں کے ہر حصے میں تم میں سے کسی ایک کا ہلاک ہونا لازمی ہے ان موت کے راستوں کے موں کھولے ہوئے ہیں جو اسی صورت میں بند ہوں گے جہاں تم میں سے کوئی ایک اپنی ذنکی کی بھیڑ دے گا تمہارے اس ساتھی کی بھیڑ کی وجہ سے پہلے راستے کا اقتتام ہوا تھا ورنہ ہم برسوں تک بھی خوفڑیوں پر سفر کرتے رہتے تو اس جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں اس وقت ہم موجود ہیں زہرکر نے گراتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمران بری طرح سے پھڑک اٹھا تمہارا مطلب ہے اگلے راستوں پر بھی میرے ساتھیوں کے بھیڑ لے جائے گی عمران نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا ہاں انہیں صرف بھیڑ کے لیے ہی ساتھ لائے گیا ہے ورنہ میں تمہیں ان سب کو ساتھ لانے کے لیے کبھی نہ کہتی زہرکہ نے کہا اور عمران گرا کر رہ گیا اس بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا زہرکہ یہ میرے ساتھی ہیں یا بھیڑ بکڑیاں نہیں ہیں جنہیں تم بھیڑ کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہو عمران نے گسیلے لہجے میں کہا زہرکہ کی باتیں سن کر ان سب کے چہرے ساتھ گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کی طرف پریشان نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے اگر تم یہ سب باتیں میں پہلے بتا دیتی تو تم انہیں کبھی ساتھ نہ لاتے میں تمہیں تو اپنے ساتھ آنے کے لیے مجبور کر سکتی تھی لگر اس بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی کہ تم انہیں بھیڑ دینے کے لیے اپنے ساتھ نہ ہو زہرکہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو زہرکہ تم ہی اس سب کا گمیازہ بگتنا پڑے گا عمران نے اسی انداز میں کہا دیکھا جائے گا اب چلو ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے کئی زیادہ خدرناک اور سب تو سکتا ہے زہرکہ نے کہا نہیں میں اب اس وقت تک آگے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے تم اس بات کی زمانت نہیں دوگی کہ میرے باقی ساتھیوں کو اب بھیڑ کے دور پر استعمال نہیں کیا جائے گا عمران نے گسے سے کہا میں تمہیں اس کی کوئی زمانت نہیں دے سکتی زہرکہ نے اسی طرح سے گرابتے ہوئے کہا تب پھر تم ہمیں آگے نہیں لچا سکو گی عمران نے بھی اسی کے انداز میں گراب کر جواب دیا آگے تو تمہیں اب جانا ہی پڑے گا تم باطلی دنیا میں ہو یہاں تمہاری نہیں ہماری مرضی چلے گی صرف ہماری زہرکہ نے گسے سے چکتے ہوئے کہا ساتھ یہاں الٹے قدموں چلتی ہوئی پیچھے ہٹتی چلے گئی جہاں اس کی چار بہنیں کھڑی تھی اپنی مہنوں کے نزدیک جاتے ہی برکی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا اچانک ان پانچوں نے اپنے دائے پیر اٹھا کر زور سے زمین پر پیر مار دئیے جیسے ہی انہوں نے پاؤں زمین پر مارے اس لئے میں اچانک عمران کو ایک زوردار چٹکہ لگا عمران کو یوں محسوس ہوا جسے اچانک ان کے پیروں میں سے زمین نکل گئی ہو دوسرے لمحے وہ جیسے کسی اندھی اور انتائی گہری کھائی میں گرتے چلے گئے نیچے گرتے ہوئے اسے اپنے ساتھیوں کی تیز چیکے سنائی دی عمران نیچے گرتا ہوا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر وہاں پھلا اس کے ہاتھ کیا آ سکتا تھا اندھی اور گہری کھائی میں گرتے ہوئے اس کے دماغ میں بھی اندھیرہ بھر گیا تھا اس نے خود کو سنبالنے اور دماغ میں چھاو جانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی بے حد کوشش کی مگر لاحاصل اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا پھر جیسے طرح سے دور اندھیرے میں کوئی جگنوں سا چمکتا ہے بلکل اسی طرح سے روشنی کا ایک نکتہ سا چمکا اور پھر وہ نکتہ تیزے سے پھیلتا چلا گیا روش میں آتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گلی اور گدلی سی جگہ بھر پڑا ہوا ہو اس نے آنکھی کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر وہ خود کو ایک نئی جگہ پر دیکھ کر ایک دہیل سانس لے کر رہ گیا یہ سمین کا نچلا حصہ تھا جہاں اس کے چاروں طرف قدرتی طور پر مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئے ستون ہی ستون دکھائی دے رہے تھے ہر طرف بڑے بڑے سراک اور بڑے بڑے رکھنے دکھائی دے رہے تھے اوپر بڑے بڑی اور نقیلی چٹانے لگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ ابھی نیچے آگے رہیں گی وہاں ہر طرف اندھیرہ تھا لیکن تیلی نائٹ ویوز لینز کی وجہ سے امران وہاں دن کی روشنی جیسا دیکھ سکتا تھا جس جگہ امران پڑا ہوا تھا وہ ٹھوس زمین تھی لیکن گدلی تھی اردگرد موجود چٹانوں کی درزوں سے پانی راست رہا تھا جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا امران کے باقی ساتھی بھی اس کے اردگردے ہی پڑے ہوئے تھے وہ سب ساکت تھے ان کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ بہوشوں امران چینل میں لیٹے وہاں کا محول دیکھتا رہا پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اسے وہاں صرف اپنے ساتھی ہی دکھائی دے رہے تھے بلیک پرنسس وہاں موجود نہیں تھی امران ابھی ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک زمین میں اسے تیز دھمک کی آواز سنائی دی دھمک کی آواز ایسی تھی جیسے دور کہیں بہت بڑھا چٹان نیچے گری ہو یہ آواز سن کر امران پوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا کچھ فاصلے پر جوزف پڑا ہوا تھا امران اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے اسے جوزف کے جسم میں حرکت دکھائی دی اسے حرکت کرتا دیکھ کر امران وہیں رک گیا جوزف امران نے انچی آواز میں کہا اور پھر اسے ہر طرف سے باز کچھ تھی طرح جوزف جوزف کی آوازیں سنائی دینے لگی جسے سن کر امران نے ہون پچھ لیے چانہی لمحوں میں جوزف ہونچ میں آ گیا اور خود کو نئی جگہ پر دیکھ کر وہ فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ کونسی جگہ ہے جوزف ایسی جگہیں تھی زمین کی انتہائی گرائی میں ہوتی ہیں کہ ہم زمین کے نچلے حصے میں پہنچ گئے ہیں امران نے جوزف سے مخاطب وکر کہا یا اس بوس یہ زمین کا دوسرا طبق ہے ہم زمین کے دوسرے طبق میں موجود ہیں جوزف نے چالہ طرف دیکھتے ہوئی پریشان لہجے میں کہا اور یہ بریک پرنسز گھانگائب ہو گئی ہیں امران نے کہا ہم یہی ہیں اچانک زارکہ کی آواز سنائی دی تو امران نے چونک کر دائیں طرف دیکھا تو اسے ایک ستون کے پیچھے سے زارکہ نکل کر اپنی طرف آتی دخائی دی اس کے سامنے آتے ہی دوسرے ستون کے پیچھے سے اس کی باقی پینے بھی نکل آئیں اس سے پہلے کی امران اس سے کوئی بات کرتا اسی لمحے اسے جولیا کی کرا سنائی دی امران نے چونک کر دیکھا تو جولیا کا جسم حرکت کر رہا تھا شاید اسے خوش آ رہا تھا کچھ ہی دیر میں جولیا اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر چینل اموں کے وقفوں کے بعد باقی سب کو بھی ہوش آ گیا اور وہ حیرت زدرہ نظروں سے اردگرد کا ماحول دیکھنے لگے یہ کون سی جگہ ہیں اور دوں ہمیں یہاں کیوں لائی ہو امران نے زارکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا تمہارے سیاہ فام گلام نے تمہیں بتایا تو ہے یہ زمین کا دوسرا طبق ہے اور یہ باطلی دنیا کا دوسرا راست ہے زارکہ نے کہا پہلے راستے پر تو تم نے ہمیں انسانی کھوپنیوں پر سفر کرایا تھا اب یہاں کیا ہے کیا یہاں بھی ہمیں کوئی انوکہ سفر کرنا ہوگا امران نے وہ بناتے ہوئے کہا ہاں یہاں بھی تم نے انداز میں آگے بڑھو گے پہلے راستے پر تم نے جو انسانی کھوپنیاں اور ہڑیاں دیکھی تھی وہ اکارم کے باغی تھے جنہیں ایک جگہ جمع کر کے ہلاک کیایا تھا زارکہ نے کہا تو امران چونک پڑا اکارم کے باغی کیا مطلب اور ان مرنے والوں کی تداد کتنی تھی امران نے پوچھا مرنے والوں کی تداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی جو اکارم کا حکم نہیں مانتے تھے انہیں اسی جگہ لاکر ہلاک کر دیا جاتا تھا اور ان کی ہڑیاں اور کھوپنیاں الگ الگ کر دی دی جاتی تھی زارکہ نے جواب دیا اکارم شیطانی دنیا کا نماندہ ہے لیکن اس کا مصر سے کیا تعلق ہے اور تم ہمیں جن کھنڈراز سے نکال کر لائی تھی وہ بھی مصر کی قدیم تاریخ کا حصہ تھا اور وہاں فرونوں کے دور کی باقیات موجود تھی کیا اکارم کا تعلق بھی فرونوں کی نسل سے ہے امران نے کہا ہاں اکارم فرونوں کی نسل سے ہی تعلق رکھتا ہے اس کا اصل نام تاتاک ہے جسے شیطان نے اکارم کا نام دیا ہے جسے قدیم مصری زبان میں وقت کا شہنشاہ کہا جاتا ہے زارکہ نے کہا اوہ تو تم ہمارے ذریعے ایک فرون کو زندہ کرنے کے لئے لے کر جاری ہو اس لئے تم خود کو اس کی کنیزیں یا شہزادیاں کہتی ہو امران نے ہون پیچھتے بھی کہا ہاں ہم تاتاک کے دربار کی خاص کنیزیں تھی ہمارے علاوہ خلوت میں تاتاک کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی سارے دربار میں ہم شہزادیاں مشہور تھی زارکہ نے جواب دیا تو کیا اس فرون نے اس حد تک سہرانہ طاقتوں میں عروج حاصل کر لیا تھا کہ اسے روکنے اور حلاق کرانے کے لئے ایک ساتھ انسانی اور جناتی طاقتوں کو حرکت میں آنا پڑا تھا امران نے کہا ہاں ایسا ہی ہے تاتاک فرون کی اپنی سہرانیاں دنیا تھی وہ اپنے وقت کا بہت بڑا سائر مانا جاتا تھا اس نے شیطان کی بہت پوجہ کی تھی اس کی وجہ سے شیطان نے اسے اپنے نائب کا درجہ دے دیا تھا اگر روحانی دنیا کے انسان اور جنات اکارم کے خلاف ایک ساتھ حرکت میں نہ آتے تو اکارم اب تک زندہ ہوتا اور ہر طرف اسی کا راج ہوتا روحانی دنیا کے ان انسانوں اور جنات نے اکارم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اکارم نے خود کو ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر لیا تھا اور خود پر گہری نیند مسلط کر لی تھی جس کی وجہ سے روحانی دنیا کے انسان اور جنات اسے ہلاک نہیں کر سکے تھی ان کے ہاتھ آقا کا مجسمہ نلگا تھا جسے انہوں نے اٹھا کر ایک پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا تھا آقا نے چونکہ خود کو مجسمہ بنایا تھا اور خود پر گہری نیند تاری کر لی تھی اس لئے وہ خود کو ان انسانوں اور جنات سے نہیں بچا سکے تھے جنہوں نے ان کا مجسمہ پہاڑ کے نیچے دفن آیا تھا جنہوں نے ان کا مجسمہ بننے کی وجہ سے بھی آقا کی طاقتوں میں نمائی کمی آگئی تھی روحانی دنیا کے انسان اور جنات چونکہ تاتاک کو ہلاک نہیں کر سکے اس لئے انہوں نے پہاڑ کی گرد حسار بان دیا تھا تاکہ آقا کے نیند صدیوں پر محیط ہو جائے اور کوئی انہیں اس پہاڑ کے نیچے سے نکال کر جگانے کی کوشش نہ کر سکے روحانی دنیا کے انسان آقا کو پہاڑ کے نیچے دفن کرنے کے بعد دو انگ الگ راستوں سے نکلتے تھے ایک راستے سے انسان باہر گئے تھے اور دوسرے راستے سے جنات وہ ان راستوں کو ہمیشہ کیلئے بند کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے لئے انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی اس لئے وہ فوری طور پر دونوں راستے بند نہیں کر سکے تھے جب تک وہ واپس آ کر ان راستوں کو ہمیشہ کیلئے بند کرتے اس وقت تک شیطان کو آقا کی اکارم کی ودفین کا عالم ہو چکا تھا اس لئے شیطان نے فوری طور پر ان راستوں پر قبضہ کرنے کے لئے شیطانی طاقتیں بھیج دیں اور ان شیطانی طاقتوں نے ان دونوں راستوں پر قبضہ جمع لیا زارگاں نے کہا اور پھر وہ عمران کو وہی صبح کچھ بتانے لگی جزامبہ نے ڈاکٹر کرشٹائن کو بتایا تھا کہ کس طرح ان شیطانی طاقتوں کو قید کر دیا گیا تھا ہم جس راستے پر سفر کر رہے ہیں ان راستوں سے روحانی دنیا کے جنات گزر کر گئے تھے اس لئے یہاں جناتی شیطانی طاقتوں نے قبضہ کیا تھا اور دوسرے راستے پر انسانی شیطانی طاقتوں کا قبضہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ راستہ دوسرے راستے سے کہیں زیادہ سکت لیکن اس کے باوجود بھی تم اگلے راستے پر صرف اسی صورت میں پہنچ سکتے ہو جب تم میں سے کسی ایک آدمی کو حلاق کیا جائے یا دوسرے لفظوں میں یہاں چھپی ہوئی شیطانی جناتی طاقتوں کی بھیڑ چڑ جائے زرکا نے مزید بتاتے ہوئے کہا کیا یہ ضروری ہے کہ ہر راستے پر انسانی بھیڑ دی جائے عمران نے جبڑے پینچتے ہوئے کہا میں اس سلسلے میں تم سے مزید بات نہیں کروں گی آگے کیا ہوگا وہ جل ہے تمہارے سامنے آ جائے گا برحال میں تمہارے دوسرے راستے کے خطرات سے اگاہ کر دیتی ہوں ہم یہاں سے شمالی راستے کی طرف سفر کریں گے آگے سارا علاقہ دلدلی ہے اور ہاں جتنی بھی دلدلے ہیں انسان میں موت چھپی ہوئی ہے اگر تم میں سے کوئی بھی دلدل میں گر گیا تو وہ کبھی اس دلدل سے باہر نہیں آسکے گا اس لئے تمہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا ہم ان دلدلوں سے بچانے کے لئے دلدلوں کے اوپر ایک راستی باندیں گے تم سب کو اس راستی کے ذریعے ہی دلدل کے اوپر سے گزرنا ہوگا بندی ہوئی راستی سے تم ایک کم بس کم ایک سو دلدلوں کے اوپر سے گزرنا ہوگا جن میں سے کچھ دلدلیں بے حد توحیر ہیں اور کچھ چھوٹی ہم جو راستی ان دلدلوں کے اوپر باندیں گی وہ دلدلوں سے دس پونٹ انچی ہوں گی تم اس رسی سے لٹک کر آگے بڑھو یا اس پر چل کر یہ تمہاری اپنی مرضی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان دلدلوں سے کچھ پنجے نکل کر تمہیں دبوش کر دھنتل میں گرانے کی کوشش دھریں گے جیسے ہی تمہیں دلدل سے کوئی پنجا نکلتا دوائی دے تم وہیں رک جانا جب ٹک پنجا دلدل سے باہر دہے گا تم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا جب پنجا واپس دلدل میں چلا جائے گا تو تم آگے بڑھ سکتی ہو زارکا نے انہیں اگلے مرحلے کی تفصیل سے اگاہ کرتے ہوئے کہا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہم اس وقت ایک فرہون مطلب شیطان کی مدد کرنے جارہے ہیں اور تم بتا رہی ہو کہ ان پانچ راستوں پر شیطانی طاقتیں موجود ہیں اگر یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں تو وہ ہمارے راستے میں مشکلے کیوں ڈال رہی ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ ہمارے لئے کے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم آسانی سے اس پہاڑ تک پہنچ جائیں جہاں اکارم کا مدفن ہے کیا یہ شیطانی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ اکارم یا تا تا پھر سے زندہ ہو امران نے کہا اکارم کے دوبارہ جھگنے سے شیطانی قوتوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اکارم ان شیطانی طاقتوں کو اور زیادہ طاقتور اور فعال بنا سکتے ہیں اور تمام شیطانی طاقتیں اکارم کے جاگنے کے منتظر ہیں تاکہ وہ اور زیادہ طاقتور اور فعال ہو سکیں اس لئے ان سے زیادہ اور کسے خوشی مل سکتی ہے زارکہ نے کہا تو پھر وہ ہمیں نقصان کیوں پچا رہی ہیں اور ہماری بھیڈ کیوں لے رہی ہیں امران نے وہ بنا کر کہا تم انسان ہو اور تمہارا تعلق روحانی دنیا کے نمائندوں سے ہے یہاں مجود تمام شیطانی طاقتیں ستھیوں سے قید ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوچنے سمجھنے اور بولنے اور سننے کی طاقتیں مفقوط ہو چکی ہیں ان کی ذنظر میں تم آقا کو نقصان پچانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہی ہو اس لئے وہ تمہیں آگے جانے سے روک رہی ہیں ہم انہیں جس حد تک سمجھا سکتی ہیں سمجھا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اسی حد تک سمجھتی ہیں جتنی ان میں سمجھ باقی ہے زارکہ نے کہا مطلب وہ تمہاری باتیں نہیں مانتی ہیں امران نے کہا ایسا ہی سمجھ لو لیکن ہم تمہیں یہاں سے کیسے بچا کر گزار سکتی ہیں اس سے ہم باقی ہوئی واقف ہیں یہ سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ایک کی بینڈ ان اندھی گھوم گی اور بحری شیطانی طاقتوں کو دھوکہ دینے کے لئے ہے زارکہ نے کہا دھوکہ دینے کے لئے میں سمجھا نہیں امران نے کہا تمہارے ایک ساتھی کی بینڈ انہیں الجا دے گی اور وہ یہ جاننے میں مصروف ہو جائیں گی کہ تمہارا تعلق شیطانی دنیا سے ہے یا پھر روحانی دنیا سے جب تک انہیں اس بات کا وضح چلے گا تم ایک مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں دھاکھل ہو چکے ہو گئے زارکہ نے کہا تو امران ایک تحیل سانس لے کر رہ گیا اسے اس بات میں پریشان کر دیا تھا کہ اس مرحلے میں اور اس سے آگے جانے والے مرحلوں میں اس کے ساتھی اپنی جانوں سے حد دو سکتے ہیں کیا تم ایسا نہیں کر سکتی کہ میرا وزید کوئی ساتھی ان چتانی طاقتوں کی بہنڈ نہ چرے اور ہم سب اکارم کے مدفن تک پہنچ جائیں امران نے چینل میں کھاموش رہنے کے بعد کہا ہم کوشش کریں گی کیسا ہی ہو زارکہ نے کہا صرف کوشش امران نے کہا ہاں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتی ہیں زارکہ نے صاف جواب دیتے بھی کہا تو امران بیچارگی کے عالم میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اس نے جوزف کی طرف دیکھا تو اس کی چہرے پر بھی پریشانی اور مایوسی سی دہائی دیری تھی اگر ہم تمہارے ساتھ آگے پڑھنے سے انکار کرتیں تو امران نے چینل میں کھاموش رہنے کے بعد کہا پھر ایسا نہیں ہو سکتا اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور یہی رکے رہے تو تم سب کے لئے حالات اور سکت ہو جائیں گے ہم یہاں سے چلی جائیں گی اور ہمارے جاتے ہی یہاں تم سانس نہیں لے سکو گے تمہارا زمین کی اس قدر گھرائی میں دم نہ گھٹے اور تم آسانی سے سانس لے سکو اس لئے بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے آنکھوں پر جو شیشے لگا رکے ہیں ان کی وجہ سے اس تاریخی میں دیکھ رہے ہو تو یہ تمہاری پھول ہے یا اس قدر تاریخی ہے کہ تمہارے یہ سائنسی شیشے بھی ناکارہ ہو سکتے ہیں اور تم اندیرے میں گم ہو سکتے ہو اس لئے یہ ہماکت نہ کرنا کہ ہم تم سب کو یقینی موت کے حوالے کر کے چلی جائیں زارکہ نے کہا تو عمران نے سکتی سے ہون پینچ لیے یہ سب باتیں زارکہ اور جوزف نے عمران کو پہلے نہیں بتائی تھی عمران کو زارکہ کی وجہے جوزف پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے ان سب خوفناک حالات سے بے خبر رکھا تھا اگر ان سب باتوں کا اسے پہلے علم ہوتا تو وہ کبھی اپنے ساتھیوں کو اس طرح مرنے کے لئے اپنے ساتھ نہ لاتا چاہے زارکہ اسے خوفناک سے خوفناک حالات کا شکار کیوں نہ بنا لیتی یا اسے شدید عزیزتوں سے ہی کیوں نہ دوچار کرتی ٹھیک یا چلو کہاں ہیں وہ دلدلے جن کے اوپر سے ہمیں گزرنا ہے عمران نے جوزف کے چہرے پر تاثر اور پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا دائیں طرف چلو یہ شمالی حصہ ہے زارکہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سرح لیا اور پھر وہ اور اس کے ساتھی اس طرف بڑھ گئے جس طرف زارکہ نے انہیں جانے کا کہا تھا زارکہ اور اس کی بہنیں اس بار بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے آگے آگئے تھیں اور وہ بڑے اتمنان بڑے انداز میں آگے بڑھتی جا رہی تھی عمران اور زارکہ کی باتیں سن کر شیروں اور کنگوار درندوں کا سابنہ کرنے والے ممران بھی خوف زیدہ اور پریشان دخائی دے رہے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش تھے اور انہوں نے اب تک کوئی بات نہیں کی تھی ان کے چہروں پر شاید پہلی بار موت کا خوف نمائیا تھا زارکہ اور اس کی جن ذات پہنے ان سب کو ستونوں اور اوپر لڑھتی ہوئی خطرناک چٹانوں کے نیچے سے گزارتی ہوئی آگے لے جاری تھی پھر وہ ایک بڑی چٹان کے پاس آ کر رک گئی عمران نے دکھا چٹان کی دوسری طرف زمین اوبلتی ہوئی دخائی دیری تھی وہاں دلدلے ہی دلدلے تھی جن سے بلبلے اور باہب نکل رہی تھی جیسے وہ گرم دلدلے ہوں ان دلدلوں کے اوپر ایک موٹی رسی تنی ہوئی تھی جس کا ایک سرہ ایک طرف موجود ایک بڑی چٹان کی گرد بنا ہوا تھا رسی دوسری طرف دور تک جہتی ہوئی دخائی دیری تھی جس کا دوسرا سرہ پہنی دخائی نہیں دیرہا تھا عمران اور اس کے ساتھ جس چٹان پر کھڑے تھے رسی ان سے زیادہ انچائی پر نہیں تھی اور وہ ہاتھ اٹھا کر اسے آسانی سے پکڑ سکتے تھے دلدلیں چٹان کے نیچے اور دنی ہوئی رسی سے کھاکی دس فٹ نیچے تھی ہم رسی پر اتنا تو ہیل سفر کیسے کریں گے جولیا نے پریشان لہجے میں کہا سفر تو اب ہمیں کرنا ہی پڑے گا آگے بڑھئے تب بھی موت ہے اور یہیں رکے رہے تب بھی اگر ہماری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے تو کیوں نہ جان بچانے کی کشت کرتے ہوئے مارا جائے اگر مجھے شاہ صاحب نے حکم نہ دیا ہوتا اور زرکہ نے پاکشیہ کے اہم ترین رازوں والی فائل نہ چوری کی ہوتی تو میں کم وز کم تم میں سے کسی کو بھی موت پرنے کے لئے یا نہ لگتا عمران نے ایک توحیل سانس لیتے بھی کہا ہمیں مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا عمران صاحب ہم تو اس بات سے پریشان ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے ہم اسی طرح سے مرتے رہے جس طرح سے چوہان ہلاک ہوا ہے تو پھر اس فائل کا کیا ہوگا جو اکارم کے مدفن میں موجود ہے اور ہم اکارم کو اس کے انجام تک کیسے پھنچائے گے صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے فی الحال تو ہمارا انکہ درناک اور دشوار گزار راستوں کا سفر ہی موت کا سفر بنا ہوا ہے عمران نے ایک توحیل سانس لیتے ہوئے کہا باس میں کچھ کہوں اچانک جوزت نے کہا جو اب جب خاموش تھا بولو تم بھی بولو یا تمہیں بولنے سے میں کیسے روک سکتا ہوں عمران نے ہون پیچھتے ہوئے کہا باس میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شاہ صاحب کی باتوں پر دھیان دیں انہوں نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں کیونکہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلت ضرور ہوتی ہے جوزف نے کہا شاہ صاحب کے حکم پر ہی تو میں عمل کر رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں عمران نے کہا تو پھر چلئے پہلے آپ رسے سے آگے جائیں پھر میں آتا ہوں جوزف دیکھ رہی تھی جیسے یہ انتظار کر رہی ہوں کہ یہ کب آگے پھرنے کے لیے رسیوں پر سفر کرنا شروع کرتے ہیں عمران چیندلہ میں گوھر سے جوزف کی طرف دیکھتا رہا اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے جوزف باتوں باتوں میں اسے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہو لیکن جوزف کے چیرے اور اس کی آنکھوں میں اسے ایسا کوئی تاثر دخائی نہیں دے رہا تھا جس کے وجہ سے ہی عمران اہلہ جسا گیا تھا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جوزف سے پوچھنا چاہا کہ وہ اسے کیا بتانا یا کیا سمجھانا چاہتا ہے لیکن جوزف نے کوئی جواب نہ دیا اس کے چیرے پر سپارٹ پان تھا ٹھیک ہے چلو عمران نے ایک تحیل زانس لیتے ہوئے کہا اس نے اپنے تھیلے سے ایک رسی نکال لی رسی کافی مضبوط تھی عمران نے رسی اوپر لٹکتی ہوئی رسی پر ڈالی اور اس کے دونوں سیرے ملا کر بغر لیے اور پھر وہ دونوں سیرے کو گان لگا کر جہنے لگا اور پھر اس نے ان سیروں کو رسی کے درمیان سے گزار کر ایک پھندہ سا بنایا اور وہ پھندہ اپنے سر سے گزار کر اپنے کمر تک لے آیا اور پھر وہ پھندے کا مقصود سنداز میں اپنی کمر پر باہدنا شروع ہو گیا تم زبی اسی طرح اپنے جسموں پر رسی بھاندھ لو اگر تھک کر تم میں سے کسی کے ہاتھ لٹکتی ہوئی رسی سے چھوٹ بھی جائیں تو وہ نیچے دلدل میں نہیں گرے گا بلکہ وہ اسی رسی کے ساتھ لٹک جائے گا عمران نے کہا تو ان سب نے اسبات میں سرحالا کر اپنے بیک کاندھوں سے اتار کر ان سے رسیاں نکالنا شروع کر دی عمران نے انہیں رسیاں نکالتے دیکھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تنی ہوئی رسی پکڑ لی رسی پکڑ کر اس نے اپنا نچلا دھڑ اوپر اٹھایا اور اس نے دونوں ٹھانگیں اٹھا کر رسی کے اگلے حصے میں پھسا دی پھر وہ ہاتھوں اور پیروں کو مقصود سنداز میں حرکت دیتا ہوا آگے پھر سلتا چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ گھومتی ہوئی رسی بھی آگے پڑھی جاری تھی وہ تھوڑا سا آگے گیا تو جوزف آگے بڑھا اور اس نے بھی عمران کے انداز میں تنی ہوئی رسی میں ایک رسی ڈالی اور اسے اپنے جسم سے مقصود سنداز میں باندھنے لگا اور پھر اس نے اپنی تنی ہوئی رسی کو پکڑ کر اپنا نچلا دھڑ اوپر اٹھا کر دونوں پیر رسی پر رکھے اور آگے بڑھنا شروع ہو گیا ان دونوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر جولیا نے بھی ایک تحیل سانس لی اور پھر اس نے بھی رسی پکڑ لی خود کو مقصود سنداز میں رسی سے باندھ لیا اور تنی ہوئی رسی سے اس کے پیچھے بڑھنے لگی کچھ ہی دیر میں وہ سب رسی پر لٹکتے ہاتھوں اور پیروں کے پل گھزکتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے ان کے لیچے دلدلیں اُبر رہی تھی اور دلدلیں اس قدر گرم تھی کہ ہار بلاک سلباس ہونے کے باوجود انہیں دلدلوں سے نکلنے والی تپش کا احساس ہو رہا تھا جیسے ہی وہ سب رسی پر لٹکتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے زارکہ اس کی چاروں بہنیں مسکراتی ہوئی وہاں سے گائب ہو گئی اس بار چونکہ زارکہ نے انہیں خاموش رہنے یا آگے پیچھے دیکھنے سے منع نہیں کیا تھا اس لئے امران بار بار ان سب کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ رہا تھا اپنے جسموں کے وزن کے ساتھ ان کے سمان کے وزنی تھیلے بھی ان کی کمروں پر لٹکے ہوئے تھے اس لئے جل ہی انہیں اپنے پیر ہاتھ تھکے ہوئے محسوس ہونے لگے لیکن چونکہ نیچے موت تھی اس لئے وہ رکے اور ہر بات کی پرواہ کیے بغیر رسی پر گسکتیں چلے جا رہے تھے شروع شروع میں ان کی رفتار تیز رہی پھر تقاوٹ کی وجہ سے ان کی رفتار میں نمایاں کم ہی آتی چلی گئی اپنی حمد باندھے رکھنا اب ہم موت کے این اوپر ہیں ہماری ذرا سی لگجس ہمیں سیدھا موت کے موں میں لجا سکتی ہیں عمران نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا زارکہ نے بتایا تھا کہ ان دلدلوں میں چھپے ہوئے پنجے انہیں ڈرانے اور دبوچنے کے لئے دلدلوں سے نکلیں گے جو انہیں کھینچ کر دلدلوں میں لے جا سکتے ہیں اس لئے وہ دلدلوں پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھے لیکن ابھی تک کسی دلدل سے کوئی پنجہ بھائر نہیں آیا تھا اس لئے وہ سب مطمئن انداز میں رسی پر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے پھر اچانک ایک دلدل کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہیں تیز آواز سنائی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے اچانک اس دلدل سے ایک لمبہ اور بڑا ہاتھ باہر نکلا یہ ہاتھ انسانی ہاتھ جیسا تھا لیکن انسانی ہاتھ سے کئی زیادہ بڑا اور لمبہ تھا ہاتھ پر خال نام کی کوئی چیز نہیں تھی البتہ انگلیوں کے آگے چھوڑیوں جیسے لمبے ناخن ضرور دخائی دے رہے تھے یہ ہاتھ جولیا کی طرف بڑا تھا جولیا خوفناک پنجے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گھبرا گئی اس نے اپنے جسم کو جکولہ دیتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی تو اچانک اس کے ہاتھ تنی ہوئی رسی سے چھوٹ گئے اور وہ کمر میں بندی ہوئی رسی سے نیچے لٹک گئی جولیا کی اچانک نیچے لٹکنے کی وجہ سے تنی ہوئی رسی کو زورتار چٹکا لگا جس کی وجہ سے ان سب کے ہاتھ تنی ہوئی رسی سے بہ مشکل چھوٹتے چھوٹتے بچے جولیا نے نیچے لٹکتے ہی تیزی سے خود کو اٹھا کر رسی پکڑنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے دلدل سے نکلا ہوا ہاتھ اور لمبا ہوا اور اس کی انگلیوں کے تیز ناخن ٹھیک اس رسی پر پڑے جس سے جولیا کمر کے بھل لٹک رہی تھی ناخن اس قدر تیز تھے کہ جس رسی سے جولیا لٹکی ہوئی تھی وہ کٹ گئی اور جولیا ایک چٹکے سے نیچے گرتی چلے گئی اس کے اکم میں تنویر تھا اس نے جولیا کو نیچے گرتا دیکھ کر جبھٹ کر اسے پکڑنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو زکا دوسرے لمحے جولیا دلدل میں تھی اور اس کی دلدوست چیکوں سے ان سب کو اپنے دل دہلتے ہوئے محسوس ہوئے یہ راستہ تو ٹوٹا ہوا ہے نیچے سانپ ہیں اب ہم آگے کیسے جائیں گے ڈاکٹر کرسٹائن نے زامبہ کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانے کے عالم میں پہنچا ہم آپ کے ساتھ ہیں آقا میری خوتے بے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زامبہ نے سپارٹ لیج میں کہا لیکن تم کر ہوگے کیا کیا یہاں بھی ہمیں انسانی بینڈ دینی ہوگی ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا نہیں انسانوں کی بینڈ ہمیں صرف ان شیطانی طاقتوں کو دینی ہے جو ہمیں آگے جانے کا راستے دیں گی یہ رکاوٹ تو ہمارے لیے عام سی رکاوٹ ہے میں ابھی یہ رکاوٹ ختم کر دیتا ہوں زامبہ نے کہا اور پھر اس نے اچانک گھڑے میں چھلانگ لگا دی جیسے ہی وہ گھڑے میں گھرا گھڑے میں موجود سانپ بری طرح سے پنگارے مارتے ہوئے اس پر لپکے اور ان سانپوں نے زامبہ کی ٹانکوں پھر ٹانگ مارنے شروع کر دیئے لیکن جیسے ہی کوئی سانپ اسے کارتا اچانک ایک شولہ سا لکتا اور زامبہ کو ڈنگ مارنے والا سانپ وہیں جل کر بسموجت اسے گھڑے میں چھلانگ لگاتے دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن نے بے اکتیار ہوں اور پیچھ لیا تھے زامبہ چانل میں گھڑے میں کھڑا رہا اسے سانپوں کے ڈسنے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کرسٹائن کی طرف دیکھا پھر اچانک اس کا قد بھرنا شروع ہو گیا وہ گھڑے میں گھڑا کھڑا لمبا ہوتا جا رہا تھا کچھ ہی دیر میں اس کا سر گھڑے سے باہر نکل کر آ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر اوپر چھت سے جا لگا یہ تم کر کیا رہے ہو ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا اسے زامبہ کے اس اقدام کی کوئی واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی آپ دیکھتے جائیں آقا میں آپ کے لئے اس گھڑے پر پول بنا رہا ہوں زامبہ نے جواب دیا پھر اس نے گھڑے کے اس حصے کی طرف اپنے کمر لگائی جہاں ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھی گھڑے تھے اور پھر وہ آگے کی طرف جھکتا چلا گیا وہ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جھکنے کی وجہ سے اس کا سر گھڑے کے دوسرے سیرے سے جا لگا تھا اپنا سر گھڑے کے دوسرے سیرے سے لگاتے ہوئے زامبہ نے اپنی کمر بلکل سیدھی کر لی تھی جس کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے گھڑے پر ایک پلسہ بن گیا ہو اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت میری کمر سے گزر کر اس طرف آ جائیں آقا زامبہ نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن جس کی کمر سیدھی ہوتے دیکھ کر پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ زامبہ ان کے لئے گھڑے پر اپنی کمر کا پل بنا رہا ہے جس پر چل کر وہ آسانے سے آگے جا سکتے تھے ڈاکٹر کرسٹائن نے پنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور خود بھی آگے پڑھ آیا اور پھر وہ زامبہ کی سیدھی کمر پر چلتا ہوا گھڑے کی دوسری طرف آ گیا اس کے پیچھے اس کے سواکھی ساتھی بھی زامبہ کی کمر پر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے جب وہ سب گھڑے کے دوسری طرف پہنچ گئے تو زامبہ ایک بار پھر سیدھا ہو گیا اور پھر وہ گھڑے کے دوسرے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اچھکتا ہوا کھڑے سے باہر آ گیا گھڑے سے باہر آتے ہی اس کا خد پھر پہلے جیسے ہو گیا تھا بہت خوب زامبہ اگر تو وہ اپنی کمر کا پھل نہ بناتے تو ہم شاید ہی اس صرف آباتے ڈاکٹر کرسٹائن نے خوش ہو کر کہا آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کو مشکلوں سے نکالنا میری ذمہ داری ہے آقا زامبہ نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بات میں سرحالا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے اس بار انہیں گار نیچے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشیب میں اترتے جا رہے ہوں کافی دیر چلنے رہنے کے بعد وہ ایک اور گار کے سرحے پر پہنچ گئے گار بند تھا زامبہ نے ڈاکٹر کرسٹائن کو بتایا کہ وہ گار کے دوسرے محلے سے نکل کر آ گئے ہیں تو ڈاکٹر کرسٹائن بہت خوش ہوا زامبہ نے اس بار گار کے تیسرے دھانے پر ہاتھ رکھنے کی بجائے چٹان پر زوردار مکہ مارا تو چٹان ٹوٹ کر وہیں بکھر گئی اور ان کے سامنے گار کا تیسرا حصہ کھل گیا وہاں بھی روشنی تھی گار کی دوسری طرف انہیں تین چٹانی طاقتیں دکھائی دیں جن کے جسم شہر کے تھے مگر چہرے انسانی انسانی چہرے بھی بہت مکروح اور بیانک تھے زامبہ نے ان چٹانی طاقتوں سے بات کی اور ان سے آگے جانے کا راستہ مانگا تو ان چٹانی طاقتوں نے بھی ان سے زندہ انسانوں کی بھیند مانگ لی زامبہ کی کہنے پر مزید افراد آگے بڑے اور گار کی دوسری طرف چلے گئے ان سب پر چونکہ زامبہ نے اپنی ٹاقت کا ساہر کر رکھا تھا اس لیے وہ اس کی اور ڈاکٹر کرسٹان کی کسی بھی بات پر نہ بول رہے تھے اور نہ ہی اکمہ دولی کر رہے تھے وہ تینوں جیسے ہی کار کے دوسری طرف گئے شیر جیسے جسموں اور بھیانک انسانی چھیروں والی شیطانی مخلوق ان پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑی اور انہیں ہلاک کر کے ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع ہو گئی ان خوکناک مخلوق نے ایک ایک آدمی پر حملہ کیا تھا اور وہ اس وقت تک پیچھے نہ ہٹی جب تک کہ وہ ان تینوں کو ہڈیوز میں چٹنا کر گئیں تینوں انسانوں کو چٹ کرنے کے بعد وہ گار سے نکلیں اور آزادی کا نعرہ لگتے ہوئے وہاں سے بھاگتی چلے گئی ان مخلوق کو گار سے باہر نکلتے دیکھ کر زامبہ کی کہنے پھر ڈاکٹر کرسٹائن اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر گار کے تیسرے حصے میں پہنچ گیا تیسرا گار زیادہ لمبا چھوڑا نہیں تھا گار آگے جاتا ہوا تنگ سا ہوتا جا رہا تھا اور گار کا ذاستہ کبھی اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور کبھی نیچے کی طرف ڈاکٹر کرسٹائن اپنے ساتھیوں سمیت کبھی نشیب کی طرف اترتا اور کبھی وہ اوپر چڑھتا چلا جاتا مسلسل سفر نے ڈاکٹر کرسٹائن کو بریتزرہ سے تکا دیا تھا لیکن جو کہ بلیک پرنسس اور عمران سے پہلے اکارم کے مدفن تک پہنچنا چاہتا تھا اس لئے وہ رکے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے بھی وہ پرسرار شیطانی طاقتوں کا مالک تھا اور اس کے ساتھ زامبہ تھا اس لئے اس کی حمد بندی ہوئی تھی اس نے سہرانہ عمل سے اپنے آب میں عارضی طاقت پیدا کر لی تھی جس کی وجہ سے اس پر تھاوٹ اب غالب نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی مسلسل چلتے ہوئے اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھی اور اس کے ساتھی جو پہلے سے ہی زامبہ کے سہر میں تھے ان پر بلا تھاکاور کیسے تاری ہو سکتی تھی گار کے تہم حصے سے نکل کر وہ گار کی کھلے حصے میں پہنچے تو اچانک اوپر سے چھت کی چٹانے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے آگے گرنے لگی چٹانے اس طرح گرتے دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن ٹھٹک کر رکھ گیا رکھے نہیں آکا آگے بڑھتے رہیں میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ چٹانے آپ پر نہیں گریں گی میں آپ کی آگے چلتا ہوں تاکہ ان چٹانوں کو آپ پر اور ان سر پر گرنے سے رکھ سکوں زاما نے ڈاکٹر کرسٹائن کو رکھتے دیکھ کر کہا اور ڈاکٹر کرسٹائن کے آگے آگیا اور پھر مزید آگے بڑھا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے شروع کر دیئے زاما کے کہنے پر باقی افراد بھی ڈاکٹر کرسٹائن کے پیچھے آگئے اور وہ سب ایک لائن میں آگے بڑھنے شروع ہو گئی چھت سے مسلسل چٹانے اور پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے لیکن حیرت انگیز طور پر چٹانے اور پتھر ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے ساتھیوں کے دائیں بائیں گر رہے تھے زاما انہیں گار کے وسط میں چل رہا تھا کچھ دیر تک چٹانوں اور پتھروں کے گرنے کا سلسلہ جاری رہا پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور گار میں سکونسہ آ گیا زاما نے ایک بار پھر ڈاکٹر کرسٹائن کو کوفناک موز سے بچا لیا تھا اور اگر وہ بھاری پتھر یا چٹان کی ظلمیں آ جاتا تو اس کا کچھ عمر بن جاتا تھوڑا مزید آگے جا کر وہ گار کے چوتے حصے کے سامنے پہنچ گئے زاما نے اپنی طاقت سے چوتہ راستہ کھولا تو دوسری طرف انہیں پھیر تین شیطانی طاقتیں دکھائی دی جو سبز رنگ کے تھی اور بڑے بڑی چھپکلیوں جیسی تھی ان تین شیطانی طاقتوں سے بھی زاما نے ہی بات کی تھی اور ان سبز رنگوں کی چھپکلیوں نے زاما سے تین انسانوں کے دل مانگے تھے جنہیں ڈاکٹر کرسٹائن نے مزید تین انسان حلاق کر کے اور پھر ان کے سینے چاپ کر کے انہیں دھندے کال کر دے دیئے تھے انسانی دل کھا کر تینوں سبز چھپکلیاں ازادی کے نارے لگاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئیں اور ڈاکٹر کرسٹائن زاما اور ان کی آخری تین ساتھی گار کے چوتے حصے میں آگئے یہ گار بھی مسلسل مور مرتا ہوا کبھی اوپر کی طرف جا رہا تھا اور کبھی گھرائی کی طرف پھر آگے کافی جا کر جیسے ہی گار متوازی ہوا اچانک اس گار کی دواریں دونوں طرف سے حرکت میں آگئی اور گار تنگ ہونا شروع ہو گیا جیسے گار کی دونوں دواریں مل کر ڈاکٹر کرسٹائن اور اس کے تین ساتھیوں کو کچھل دینا چاہتی ہوں یہ دیکھ کر زاما نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھلا کر دواروں کے ساتھ لگا رہی اور ٹانگیں پھلا کر دواروں کی جڑوں میں پھسا دی آقا ہم گار کے آخری ملحلے سے کچھ ہی دور ہیں میں دواروں کو ایک دوسرے سے ملنے سے رکھتا ہوں آپ ان تینوں کو لے کر آگے بڑھیں اگلے مور پر آپ کو گار کا بند حصہ لکھائی دے گا وہاں تین پتھر کے ہر کارے مجود ہیں جو بندگار کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ان تینوں کو ہلاک کر کے ان کے کھون ان پتھر کے ہر کاریوں پر ڈال دیں تو وہ تینوں ہر کارے زندہ ہو جائیں گے جیسے ہی وہ زندہ ہوں گے وہ آپ کے لئے آخری دہانہ کھول دیں گے جس سے باہر نکل کر آپ ایک تاریخ وادی میں پہنچ جائیں گے یہ وہی وادی ہے جہاں وہ بہاڑ مجود ہے جس کے نیچے آکارم کا مدبن ہے زاما نے چیکھتے ہوئے کہا اور تم کیا تم یہی رو ہوگے داکٹر کرسٹائن نے پریشانی کے عالم میں پوچھا نہیں آقا یہ دوانے اس وقت تک حرکت کرتی رہیں گی جب تک تاریخ وادی کا راستہ نہیں کھول جاتا جیسے ہی دہانے کے محافظ دہان نہ کھولیں گے ان دواروں کی حرکت رک جائے گی اور میں پوراں آپ کے پاس پون جاؤں گا زاما نے کہا کہ داکٹر کرسٹائن نے اتمنان بڑے انداز میں سرحالا دیا اور پھر وہ اپنے تین ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتا چلا گیا کچھ فاصلے پر گار دائیں طرف مر رہا تھا داکٹر کرسٹائن نے مر کر زاما کی طرف دیکھا تو وہ اسے اپنی سی پوزیشن میں دواروں کو روکے کھڑا دخائی دیا اسے زافت دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن تیز تے چلتا ہوا آگے آیا تو اسے کچھ فاصلے پر گار کا ایک اور دہانہ دخائی دیا اس بند دہانے کے پاس کافی روشنی تھی اس روشنی میں ڈاکٹر کرسٹائن کو تین انسانی قد کاٹ کے بردخائی دے رہے تھے جنہوں نے پرانے فاؤن کے دور کے ارکاریوں والے لباس پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے دخائی دے رہے تھے کیوں ناگ رہا تھا جیسے کسی دور میں وہ زندہ ارکارے ہوں اور کسی نے ان پر سیر پھونک کر وہیں پتروں کے بتوں میں بدل دیا ہو ان بتوں کو دیکھتے ہی ڈاکٹر کرسٹائن کے قدم تیز تیز اٹھتے چلے گئے اس کے تینوں ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھانے لگے جیسے وہ سب ڈاکٹر کرسٹائن سے مدے ہوئے ہوں اور ڈاکٹر کرسٹائن انہیں اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے جا رہا ہو جولیا دلدل میں گری تو اس دہانچے نمہ ہاتھ کے پنجے نے اسے دبوچا اور اسے لے کر دلدل میں گائب ہو گیا اور مہود جو جولیا کی تیز اور دردناک چیکوں سے گونج رہا تھا یوں کھاموش ہو گیا جیسے وہاں موت کسی کھاموشی چھا گئی ہو عمران اور اس کے ساتھ ہی جولیا کو اس طرح دلدل میں گرتے دیکھ کر دھک سے رہ گئے تھے ان سب کی آنکھیں پٹی ہوئی تھیں اور وہ یک ٹک اس دلدل کی طرف دیکھے چلے جا رہے تھے جس میں سے نکل کر پنجہ جولیا کو لے گیا تھا جججج جولیا مست جولیا اچھانک جیسے تنویر کو ہوش آ گیا اور اس نے پہلے ہلکا کر پھر زور زور سے جولیا جولیا کہہ کر چیکنا شروع کر دیا عمران بھی جولیا کو اس طرح دلدل میں گرتے دیکھ کر جیسے ساکھ سا ہو کر رہ گیا تھا وہ پلکیں چپکائے بغیر دلدل کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا رنگ زردی کی طرح زرد ہو گیا تھا یہی یہ کیا ہو گیا عمران صاحب مست جولیا دلدل میں گر گئی ان کچھ کریں ان دلدل سے نکالیں کیپٹن شکیل نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا مست جولیا دلدل میں گرہ کو گئی ہیں وہ اب کبھی وابس نہیں آ سکتی جوزف نے تھردراتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران سر اٹھا کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے جوزف کی یہ بات سن کر اسے تیش آ گیا ہو تم اپنی بکواس بند رکھو ورنہ میں تمہیں بھی اس دلدل میں پھینک دوں گا تنویر نے بری طرح سے بھڑکتے ہوئے کہا جوزف کی بات سن کر کیپٹن شکیل اور سفتر کو بھی گھسا آ گیا تھا اور وہ جوزف کی جانب گسیلی نظروں سے دیکھ رہے تھے اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اچانک عمران کو زہردار چٹکا لگا جولیا کو نیچے گڑتے دیکھ کر اس نے تنی ہوئی رسی سے ہاتھ چھوڑ رہے تھے اور نیچے لٹک رہا تھا جھٹکا لگتے ہی وہ رسی خود بخود حرکت میں آگئی جس سے وہ لٹکا ہوا تھا رسی تیزی سے تنی ہوئی رسی پر پھسلتی ہوئی آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی عمران نے خود کو روکنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا عمران کے بعد باقی سب کوئی جھٹکے لگے اور وہ رسی سے جھولتے ہوئے تیزی سے تنی ہوئی رسی پر پھسلتے چلے گئے تنی ہوئی رسی دلدلوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی آگے ہی آگے جا رہی تھی آگے گاریں شروع ہو گئیں رسی ان گاروں میں بھی اسی طرح بندی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کچھ ہی دیر میں وہ ایک ایسے گار میں آگئے یہاں تاریکی تھی آنکھوں میں نائٹ ٹیلی ویوز لینز کے ہونے کے باوجود انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا گاریں کشادہ تھی اور کبھی اوپر جا رہی تھی اور کبھی نیچے رسی بھی گاروں میں اوپر نیچے جاتی ہوئی گاروں میں گھوم رہی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رولر کوسٹر میں ہوں اور رولر کوسٹر اُلٹ گئی ہو اور وہ اس میں لٹکتے ہوئے رولر کوسٹر کے ساتھ اوپر نیچے اور دائیں بائیں گھومتے ہوئے ٹریک پر سفر کر رہے ہوں کچھ دیر تک وہ اسی طرح رسی سے لٹکے سفر کرتے رہے پھر اچانک عمران کو ایک زورتار جھٹکا لگا جیسے اس کی جھولتی ہوئی رسی کھل گئی ہو دوسرے لمحے عمران نے خود کو ایک بار پھر گرائی میں گڑتے ہوئے محسوس کیا اس بار عمران کا دماغ نہیں چکر آیا تھا وہ دب سے جیسے گھاس پونس کے دھیر پر گرا اور نشیب کی جانب اُلٹتا چلا گیا اسے اپنے ساتھیوں کی چینکنے کی آوازیں سنائے دیں پھر وہ بھی جیسے باری باری گھاس پونس کے بنے ہوئے دیر پر گرنے لگے عمران کچھ دیر تک اُلٹتا پڑتا رہا پھر وہ جیسے مستہ زمین پر آ گیا عمران نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا مگر اسے کچھ فاصلے پر سرکھ روشنی کے سوا کچھ دخائی نہ دیا سرکھ روشنی ایسی تھی جیسے اس طرف کوئی گھڑا ہو اور اس میں آگ جال رہی ہو جس کی لپیٹوں سے سرکھ روشنی اُبر رہی ہو گھاس پونس کے دیر پر گرنے والے اس کے ساتھ ہی لڑکتے ہوئے اس کے پاس آگی رہے تم سب ٹھیک ہو عمران نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں مگر یہ کونسی جگہ ہے سبدر کی آواز سنائی دی پتہ نہیں اس طرف سرکھ روشنی ہے آؤ چل کر دیکھتے ہیں عمران نے کہا اور اُٹھ کر کھڑا ہو گیا وقفے وقفے سے اس کے باقی ساتھی بھی لڑکتے ہوئے نیچے آ گئے عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس حسول کروشنی سے چمکتے ہوئی دخائی دیری تھی عمران صاحب چوہان کے بعد ہم اس جولیہ کو بھی کھو چکے ہیں باطلی دنیا کے یہ راستے تو ایک ایک کر کے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں نہ جانے کیوں اب مجھے ان راستوں سے خوف آنا شروع ہوئے ہیں تنویر کی آواز سنائی دی تو عمران چونکر رک گیا اور پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے اسے تنویر کی آواز سنائی دی تھی کیا کہا تم ایک خوف آ رہا ہے عمران نے حیرت بری لہجی میں کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں چوہان کو تو میں نے ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن جولیہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے موت کے موں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس وقت سے میرا دل دھیر رہا ہے زارکہ کی بات سچ ہوتی جاری ہے ایک کے بعد ایک ہم سب ہی ہلاک ہوتے جا رہے ہیں تنویر نے کہا اور عمران کے چہرے پر انتائی حیرت کے تاثرات ابر آئے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تنویر جیسا جریشنگ ایجنٹ جو موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جاتا تھا اس طرح ڈرنے کی بات کر سکتا ہے یہ سب جوزف کا کیا درہ ہے اس نے ہمیں ان خطرناک راستوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی اگر یہ ہمیں بتا دیتا کہ یہ راستے سچ موچ ہماری موت کا سبب بن جائیں گے تو ہم میں سے کوئی شاید بھی یا نہ آتا سفدر نے گسیلے لہجے میں کہا تو کیا تم بھی ڈر رہے ہو عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا ہاں شیطانی راستوں پر آنے والی بیہانت موت کا سوچ کر میرے بھی روکٹے کھڑے ہو گئے ہیں سفدر نے جواب دیا تو عمران نے بے اکتیار ہونٹ پینچ لیے ان دونوں کی باتیں سن کر عمران کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ ہی نہ ہو اور وہ غلطی سے عام انسانوں کو اپنے ساتھ لے آیا ہو جو موت کے نام سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں تم کیا کہتے ہو کیپٹن شکیل کیا تمہیں بھی موت کا خوف ہے عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر پوچھا ہاں عمران صاحب موت سے کون خوف زدہ نہیں ہوتا مسجولیا کی ہلاکت کے بعد میرے دل میں بھی موت کا خوف بیٹھ گیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے میں نہیں جانتا لیکن جو سچ ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو عمران ایک تو ہیل سانس لے کر رہا گیا جوزف کیا تم ان کی باتیں سن رہے ہو عمران نے جبڑے پیچھتے ہوئے کہا میں اس بوس سن رہا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان پر واقعی موت کا خوف گالب آتا جا رہا ہے جوزف نے جواب دیا مجھے تو شک ہو رہا ہے عمران نے کہا کیسا شک سلدر نے حیرت بری لہجے میں کہا یہی کہ تم واقعی میرے ساتھی اور پاکشیہ سگر سروس کے سر فروش میں بری ہو یا کوئی اور عمران نے کہا کیوں یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو تنویر نے مو بنا کر پوچھا تم اس طرح کو ستا ہو جاؤ اور تم پر موت کا خوف گالب آ جائے یہ میرے لئے واقعی انتائی حیرت انگیز بات ہے عمران نے کہا اس بار ہم ایک فرون کے خلاف کام کر رہے ہیں عمران صاحب وہ بھی ایسا فرون جو شیطان کا بہت بڑا نمائدہ تھا جس تک پہنچنے کے لئے ہمیں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لاکھ بچنے کی کوشش کریں اور اپنی لاکھ حفاظت کریں لیکن ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان پرزرار اور خطرناک راستوں کا شکار ضرور بن رہا ہے پہلے مرحلے میں ہمیں چوہان کو کھونا پڑا پھر مسجولیہ گئی اور اب ہم نہ جانے کہاں ہیں اور نہ جانے ہم میں سے کس کی باری آنے والی ہے صفدر نے تلک لہجے میں کہا تو تم کیا چاہتے ہو عمران نے اس بار قدر گسیلے لہجے میں کہا اس کے ساتھی کو زدہ ہو رہے تھے یہ تیکھ کر عمران کو واقعی ان پر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا آپ زارکہ اور اس کی باقی جن ذات بہنوں کو بلائیں اور ان سے صاف صاف کہیں کہ اگر وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی اور ہم عیسائی سلامت اکارم کے مدبن تک نہیں لے جا سکتی تو پھر وہ ہمیں یہاں سے واپس بیجتے ہم آگے کا سفر نہیں کریں گے صفدر نے کہا صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے عمران صاحب واقعی آگے کا سفر کر کے موت کو بلے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم یہی سے واپس لوٹ جائیں کیپٹن شکیل نے کہا میں بھی واپس جانا جاتا ہوں تنویر نے کہا نہیں اب یہ ناممکن ہے زارکہ نے کہا تھا کہ ہم باطل دنیا میں ہیں اور باطل دنیا سے ہم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم اپنا کام پورا نہ کر لیں مطلب کہ ہم آکارم کے مدبن تک نہ پہنچ جائیں عمران نے سخت لہجے میں کہا تو پھر آپ آگے جائیں ہم میں سے تو اب کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا صفدر نے سخت لہجے میں کہا تمہارا کیا خیال ہے یہاں رکھو گے تو ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے تم دینوں عمران نے گسیلے لہجے میں کہا ہم اگر زمین کی تیہ میں ہیں تو یہاں سے نکلنے کا ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ملے ہی جائے گا ہم آپ کے ساتھ زہر کے بتائے ہوئے راستوں پر جانے کی بجائے یہاں سے واپس جانے کی کوشش کریں گے کیپٹن شکیل نے کہا کسی غلط فہمی میں نہ رہو ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم زمین کے کس حصے میں اور کس قدر گھرائی میں موجود ہیں یہاں سے نکلنے کا تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا تم سب یہاں اپنی موت آپ مر جاؤ گے اس لئے امکانہ باتیں نہ کرو اور وحی کرو جزار کا کہہ رہی ہے عمران نے سخت لہجے میں کہا سوری ہم میں سے اب کوئی تمہارے حکم کا بوانہ نہیں ہے ہم وحی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا تنویر کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی شٹ اپ یہ تم باز سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو اچانک جوزف نے گراتے ہوئے کہا تو تنویر جیسے بڑھت کر اس کی طرف پلٹا تم اپنی چونچ بند رکھو میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں تنویر نے گسیلے لہجے میں کہا مجھ سے بات کرو یا نہ کرو لیکن بعض سے کوئی اس انداز میں بات کرے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں جوزف نے بھی اسی انداز میں کہا میں تو اس سے اسی انداز میں بات کروں گا تم روک سکتے ہو تو روک لو تنویر نے کہا کر کے دیکھو میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا جوزف نے چیکتے ہوئے کہا اس کا لہجہ گسے سے براوہ تھا تم کیا میرے ٹکڑے اڑاؤ کے میں تمہیں چیر کر رکھ دوں گا ہمت ہے تو آؤ اور کرو میرا مقابلہ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم میرے ٹکڑے اڑاتے ہو یا میں تمہارے تنویر نے بھی گسے سے چیکتے ہوئے کہا خاموش رہو تنویر جوزف یہ تم آپس میں کیوں لڑنا شروع ہو گئے ہو سفدر نے گسیلے لہجے میں کہا نہیں میں اب خاموش نہیں رہ سکتا یہ عمران کا گلام ہے ہم نہیں ہیں عمران کے گلام اسے کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس انداز میں بات کرے تنویر نے اسی طرح گسے سے چیکتے ہوئے کہا ہاں میں ہوں باز کا گلام اور یہ گلام اپنے باز کے سامنے کسی کو اونچا بولتے برداشت نہیں کر سکتا جوزف نے کڑکدار لہجے میں کہا عمران اسے تم اپنی زبان میں سمجھا لو ایسا نہ ہو کہ میں آپسے باہر ہو جاؤں تم جانتے ہو کہ جب میں آپسے باہر ہو جاتا ہوں تو مجھے خود بھر بھی کنٹرول نہیں رہتا پھر میں وہ سب گھر گزرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر گسے سے کہا خاموش ہو جاؤ جوزف کہنے دو اسے جو کہنا ہے تم کوئی بات نہ کرو عمران نے مو بناتے ہو کہا انہیں اس طرح آپس میں تل کلام ہوتے دیکھ کر اسے دونوں پر ہی گسہ آ رہا تھا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اچھانک جیسے عمران کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ چھٹ گیا اسے شاید آنکھوں میں لگے ٹیلی نائٹ ویو لینز کی مدولت وہاں کا مخول تخاہی دینا شروع ہو گیا تھا یا پھر شاید زارکہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ ہٹا دیا تھا تاکہ وہ محول کو دیکھ سکیں یہ زارکہ اور اس کی بہنیں کہاں ہیں کیپٹر شکیل نے ادھر اتھر دیکھتے ہوئے کہا ہم یہاں ہیں حسیلے میں وہ پانچوں جن ذاتیاں نمدار ہوئیں اور ان میں سے حب سے سابق زارکہ نے انجواب دیتے ہوئے کہا زارکہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہماری ایک اور ساتھی موت کا شکار ہو گئی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کسی ساتھے کی جان بچانے کے لیے اس کی مدد پر نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے عمران نے زارکہ کی جانب گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جو ہے سب تمہارے سامنے ہیں اور میں تمہیں تمام حالات سے آگاہ کر چکی ہوں زارکہ نے اس پارٹ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ تو میرے سوال کا جواب نہ ہوا ٹھیک ٹھیک بتاؤں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہمیں ان راستوں پر صرف بینٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لائی ہو عمران نے اسی انداز میں کہا اس کا جواب تم اپنے حبشی گلام سے بھی پوچھ سکتے ہو زارکہ نے کہا مجھے اس سے نہیں تم سے جواب چاہیے عمران نے گرا کر کہا میرا جواب یہ ہے کہ تم نے اپنے ایک اور ساتھی کی زندگی کی بھیڑ دیکھ کر باطلی دنیا کا دوسرا مرحلہ پار کر لیا ہے اور اب تم باطلی دنیا کے تیسرے مرحلے میں موجود ہو زارکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تیسرا مرحلہ یہ تیسرا مرحلہ ہے عمران نے چونک کر کہا ہاں جیسے ہی تمہاری ساتھی دلدل میں گری ہم نے اسی وقت کہ ہمارا تعلق غارم سے ہے اور ہم اسے نقصان پچانے نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں نے اور میری دو بہنوں نے ان شیطانی طاقتوں کو الجا لیا تھا اور سارکہ اور نارکہ نے تم سب کو تیزے سے دلدلی راستے سے نکال کر یہاں پچا دیا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اگلی دلدلوں سے وزید شیطانی ہاتھ باہر آ سکتے تھے جو تم میں سے بھی کسی کو بدبوج کر لے جا سکتے تھے زارکہ نے کہا ہوں اب یہ تیسرا مرحلہ کیا ہے عمران نے خون پیشتے ہوئے کہا یہاں تم سب کو آگ پر سے گزرنا ہوگا زارکہ نے کہا اور عمران کے ساتھ اس کے باقی ساتھ ہی بھی چونک پڑے آگ پر سے کیا مطلب عمران نے پوچھا تم جس چیٹان پر موجود ہو اس چیٹان سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑا کٹاؤ موجود ہے اس کٹاؤ میں لاوہ بہرہ ہے تم اس لاوے کے اوپر سے گزر کر چیٹان کے دوسرے حصے کی طرف جانا ہے اس چیٹانی کٹاؤ کا درمیانی فاصلہ تمہاری دنیا کے آداد شمار کے مطابق پوائنسو میٹر کا ہے زارکہ نے جواب دیا ہوں کیا اس چیٹان سے دوسری چیٹان تک کوئی پول موجود نہیں ہے عمران نے پوچھا ہاں ایک پول ہے تمہیں اسی پول سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے زارکہ نے کہا اس چیٹان سے ہم پول کراس کر کے دوسری چیٹان پر جائیں گے تو کیا ہم اس دوسری مرحلے سے بھی نکل جائیں گے عمران نے پوچھا ہاں اگلی چیٹان سے تم چوتے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے زارکہ نے جواب دیا کیا پول کراس کرتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے عمران نے پوچھا ہاں پول بے حد کمزور اور چھوٹا ہے اس پول پر تم ایک ایک کر کے آگے جا سکتی ہو پہلے اگر تم پول پر چڑھو گے تو تمہارے باقی ساتھیوں کو اس وقت تک پہلی چیٹان پر رکھنا پڑے گا جب تک تم دوسری چیٹان پر نہیں پہنچ جاتے جب تم دوسری طرف پہنچ جاؤ گے تو تمہارا دوسرا ساتھی اس پول پر آئے گا اس کے پول پار کرنے کے بعد تیسرا فرد پول پر پار آئے گیا اس طرح ایک ایک کر کے تم اور تمہارے ساتھی دوسری چیٹان پر پہنچ جاؤ گے اس مرحلے پر ہو سکتا ہے کہ تمہیں پھر اپنے کسی ایک ساتھی سے ہاتھ دونے پڑیں زارکا نے کہا تو عمران کا چہرہ ایک بار پھر سرکھ ہو گیا نہیں میں اب اپنے کسی ساتھی کو ہلاک ہونے نہیں دوں گا عمران نے سر دلاجے میں کہا اس مرحلے میں شیٹانی طاقتیں آگ میں چھپی ہوئی ہیں جن سے ہم بات نہیں کر سکتیں اس لئے ہم انہیں نہیں روک سکیں گی وہ اس بار اپنی مرضی کی بینڈ لیں گی جو تمہاری بھی ہو سکتی ہے تمہارے گلام حبشی کی بھی اور ان تینوں میں سے کسی کی بھی زارکا نے کہا اپنی مرضی سے تمہاری کیا مراد ہے عمران نے گرار پر لیجے میں پوچھا پل کراز کرتے ہوئے تم میں سے اچانک کوئی آگ میں گر سکتا ہے جو پل کراز کرتے ہوئے آگ میں گر جائے گا تم سمجھ لینا کہ اس مرحلے کی شیٹانی طاقتوں نے اسے ہی پسند کیا تھا اور خود ہی اس کی بینڈ لے لی ہے اس سے باقی سب کی زندگیاں اس مرحلے میں محفوظ ہو جائیں گی زارکا نے کہا باقی سب باقی سب رہ ہی کان جاتی ہیں وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں اور اب ہم باقی پانچ ہیں ان میں سے بھی ایک کم ہو گیا تو پیچھے کیا رہ جائے گا تنویر نے گسیل لہجے میں کہا پیچھے چار افراد باقی رہ جائیں گے زارکا نے سادہ سے انداز میں کہا تو ان سب نے ہون پیچھ لیے ہم تمہارے کہنے پر اس پول پر نہیں جائیں گے تمہیں عمران اور جوزف کو اپنے ساتھ لے جاؤ ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تم اگر ہمیں بتا دو کہ ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے برنا یہاں سے نکلنے کی کوشش ہم خود کر لیں گے سب در نے تیز لہجے میں کہا تم زمین کے تیسرے طبق میں ہو یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر تم آگے نہ بڑھے تب بھی موت تمہارا مقدر ہوگی تم سب کو میں ایک اہم بات بتا دیتی ہوں جسے سن کر تم سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم سب کے لئے آگے بڑھتے رہنا ہی بہتر ہے جب تم ایک مرحلہ پار کرتی ہو تو تمہارے دوسری طرف جاتے ہی پار ہونے والا مرحلہ تباہ کر دیا جاتا ہے قیدی شیطانی طاقتیں وہاں تباہی مچا کر باہر باگ جاتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ ان راستوں کی قیدی نہ بن سکیں اگر تم میں سے ایک بھی چوتے مرحلے میں داخل ہو گیا اور باقی یہاں رکے رہے تو اس مرحلے کی شیطانی طاقتیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اور وہ ہر طرف تباہی پھلانے کے ساتھ یہاں رکنے والوں کو بھی ختم کر دیں گی اس لئے اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم میں کیا کرنا ہے زارکہ نے کہا ہوں ایسا تب ہی ہوگا جب ہم سے کوئی چوتھے مرحلے کی طرف جائے گا اگر ہم سب یہی رک جائیں تو عمران نے کہا تب ہم یہاں سے چلی جائیں گی اور ہمارے جاتے ہیں یہاں چھپی ہوئی شیطانی طاقتیں ظاہر ہو جائیں گی یہاں ایک تو تمہارا دم کھٹ جائے گا اور دوسرا یہاں پھیلی ہوئی زریلی کیس تمہاری جان لے لے گی تم ہم سے زیادہ جانتے ہو کہ یہاں لاوہ ہوتے ہیں وہاں کسی قدر خضرناک اور زریلی کیسے ہوتی ہیں زارکہ نے کہا تو عمران نے گسے اور پریشانی سے جھپڑے پھنچ لیے زارکہ ٹھیک کہہ رہی تھی لاوے سے زریلی سلفر ڈائی ایک سائیڈ نکلتی تھی جو واقعی ان کے لئے جان لے گا ثابت ہو سکتی تھی اب بولو تم اگر یہاں رکنا چاہتی ہو تو ہم یہاں سے چلی جاتی ہیں زرکہ نے تنزیہ لینے میں کہا ہوں اگر ہم ہلاک ہو گئے تو تم اپارت میں کیسے پہنچو گی تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم ہماری مدد کے بغیر اکارم تک پہنچ نہیں سکتی اور نہ ہی اسے مدفن سے باہر لاسکتی ہو عمران نے کہا اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دھو گے تو ہم پھر باہر کی دنیا کا رکھ کریں گی اور پھر تم جیسے انسانوں کو تلاش کریں گی ایک نہ ایک دن ہمیں پھر تم جیسے افراد مل ہی جائیں گے اور ہم ان سے اپنا کام پورا کر لیں گی زرکہ نے کہا ہوں تو تم نے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے اور کون ان شتانی راستوں کا شکار بنتا ہے عمران نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو یہی چاہتی ہیں کہ تم سب ان راستوں سے خیریت سے نکل جاؤ لیکن ان راستوں کی قیدی شتانی طاقتیں اس کا موقع نہیں دے رہی ہیں تو ہم کیا کر سکتی ہیں زرکہ نے کہا اب بتاؤ کیا کہتے ہو عمران نے ایک دو ہیل ساس لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا زرکہ کی باتوں سے تلکتا ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھتے رہنے کے سوا کوئی شارہ نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں صفدر نے گصے اور پریشانی سے ہونٹ چھپاتے میں کہا تو پھر چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا عمران نے کہا چلو تنویر نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ سب زرکہ کے گینے پر اس طرف چلنا شروع ہو گئے جہاں انہیں سرک روچنی دکھائی دے رہی تھی جب وہ جتان کی کنارے پر پہنچے تو آکے انہیں وہاں ایک بہت بڑا کٹاؤ دکھائی دیا جس کے نیچے سرک سرک لہوہ بہرہ تھا لہوے کا بہاؤ کافی تیز تھا اور وہ ترچھے اداز میں گمتا ہوا نشیب کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ جس چھٹان پر کھڑے تھے لہوہ ان سے تقریبا 20 فٹ نیچے بہرہ تھا وہاں گرمی تو تھی لیکن ایک تو ان کے لباس ایسے تھے جن کے وجہ سے وہ گرمے سے محفوظ رہ سکتے تھے اور دوسرے زارکہ اور اس کی چنزاد بہنے بھی ان کی حفاظت کر رہی تھی سامنے ایک اور بڑی چھٹان تھی جو ایک بڑے گار میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی عمران اور اس کے ساتھی جس چھٹان پر کھڑے تھے وہاں ایک پل بندہ ہوا تھا جو اس گار والی چھٹان کے طرف جا رہا تھا پل چھٹانوں کا ہی بنا ہوا تھا لیکن وہ چھٹانیں ٹوٹی ہوئی اور سال کھردہ دکھائی دے رہی تھی اس پل کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے چھٹان سے کوئی ستون گر کر دوسری چھٹان سے اٹک گیا ہو اور اس کا پل بن گیا ہو یہ پل تو بہت کمزور ہے کیا یہ ہمارا وزن سنبھال سکے گا صفدر نے حیرت برے لہجے میں کہا اگر تم ایک ایک کر کے آگے جاؤگے تو اس پل کو کچھ نہیں ہوگا زارگا نے کہا جن کے ساتھ ہی وہاں آگئی تھی ٹھیک ہے جوزف پہلے تم دوسری طرف جاؤ عمران نے کہا لیکن باس جوزف نے کہنا چاہا جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرو عمران نے گرا کر کہا تو جوزف نے اس بات میں سرحال آیا اور آگے بڑھ کر پل کے نزدیک آ گیا اس نے ایک بار پلٹ کر عمران اور باقی سب کی طرف دیکھا اور پھر اس نے پل پر پیر رکھ دیا اس کے پیر رکھنے کا پل پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے دوسرا پیر رکھا اور پھر وہ آشتہ آشتہ پل پر آگے بڑھنا شروع ہو گیا پل پائنسو میٹر لمبا تھا اور اس کی چڑائے ایک ڈیڑھ پول سے زیادہ نہیں تھی اس پل پر واقع صرف ایک ہی آدمی چل سکتا تھا اور اس کی ذرا سی لرزش اسے موت کے موہ میں پہنچا سکتی تھی جوزف کو پل پر چلتے دیکھ کر ان سب نے دم ساتھ رکھے تھے جوزف کے چلنے سے پل پر نہ تو کوئی لرزش چھو رہی تھی اور نہ پل کا کوئی حصہ ٹوٹ رہا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بظاہر کمزور نظر آنے والا پل کافی مضبوط ہیں ان سب سے جوزف زیادہ بھاری پر کم تھا اگر وہ اس پل سے آسانی سے گزر کر آگے جا سکتا تھا تو ان کے لئے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا اس لئے وہ قدر مطمئن ہوتے جا رہے تھے لیکن پھر آچانک ان کے سانس خوشک ہو گئے جب انہوں نے جوزف کو پل کے درمیان میں پہنچتے ہوئے دیکھا اور پل کے نچلے حصے سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنا شروع ہو گئے ایتیاز سے پل ٹوٹ رہا ہے کیپٹن شکین نے چھیک کر جوزف کو پل کے ٹوٹنے سے اگاہ ہوتے ہوئے کہا لیکن جوزف کی ساری توجہ پل پر تھی اس لئے جیسے کیپٹن شکین کی بات سونی ہی نہیں تھی وہ پل پر نظریں جبائیں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ آگے پڑھ رہا تھا پل کے نیچے میں سلسل ٹوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور انہیں پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گٹتے دخائی دے رہے تھے لیکن وہ کیا کر سکتے تھے کچھ ہی دیر میں عمران اور اس کے باقی ساتھیوں نے اتمنان کا سانس لیا جب انہوں نے جوزف کو پل سے گزر کر دوسری چٹان پر چھلانگ لگاتے دیکھا پل اب بھی باقی تھا کہ جوزف نے چٹان دیکھ کر فولن اس پر چھلانگ لگا دی تھی گوڑ اب تم جاؤ تنویر عمران نے جوزف کو دوسری طرف دیکھ کر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ یا ان میں سے کسی کو بھیج دو تنویر نے کہا یہ بیس کا وقت نہیں آگے چلو عمران نے گسیلے لہجے میں کہا نہیں میں نے کہا ہے نا کہ میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ تنویر نے اسی انداز میں کہا تو یہ دیکھ کر عمران حیران رہ گیا کہ تنویر کے چیرے پر انتائی خوف دخائی دے رہا تھا جیسے وہ اس پول پر چلنے سے واقعی گھبرارا ہو کیمٹن شکیل اور زبدر کے چیروں پر بھی خوف کے تاثرات نوائی تھی کی ہلاکتوں نے ان کے ذہن اندر تک چنجول کا رکھ دیئے تھے جس کی وجہ سے انہیں بھی ہر طرف اپنی موت دخائی دے رہی تھی اور اسی خوف کا تاثر ان کی آنکھوں اور چیروں پر دخائی دے رہا تھا ٹھیک ہے مت جاؤ سفتر تم جاؤ عمران نے ہون پیچھتے ہوئے کہا تو سفتر نے سیمے ہوئے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا اس نے ڈرتے ڈرتے پول پر قدم رکھا اور پھر وہ اسی طرح ڈرتے ڈرتے انداز میں پول پر چلنا شروع ہو گیا پہلے تو پول پر کوئی اثر نہ ہوا لیکن جوزف کی طرح جب وہ پول کے درمیان پر پہنچا تو اچانک پول کے نیچے سے ایک بار پھر پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گھرنا شروع ہو گئے شاید پول کا درمیانی حصہ زیادہ کمزور تھا جس کی وجہ سے اس پر وزن پڑتے ہی اس کے نیچے سے پتھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے لیکن اس پول کے مٹھائی کافی زیادہ تھی اس لئے امران کو یقین تھا کہ پول اتنی جلدی نہیں ٹوٹے گا تھوڑی ہی دیر میں سفدر پول کی دوسری طرف جوزف کے پاس پہنچ گیا اسے بہا حفاظت دوسری طرف پہنچتے دیکھ کر امران پول سکون ہو گیا پھر اس نے کیپٹن شکیل سے کہا تو وہ بھی سفدر کی طرح کبدرے خوبصدا انداز میں پول پر چلا گیا تو رہا ہستہ ہستہ چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا اسے مغادب ہو کر کہا تو تم آخر میں آنا چاہتے ہو امران نے پوچھا تو دنویر نے اسبات میں سرحالا دیا امران نے ایک طرف کھڑی زارگاہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی جس طرح میرے پاکی ساتھی حفاظت سے دوسری طرف پہنچ گئے ہیں اسی طرح اسے بھی وہاں پہنچا دینا شتانی طاقتوں سے کہو کہ اگر انہیں بھیڈ لینی ہی ہے تو اس کی نہیں بلکہ میری لے دیں امران نے کہا تم گھبراؤ نہیں تمہارے ساتھی جس احتیاط اور آشتگی سے دوسری طرف جا رہے ہیں اس سے جتانی طاقتیں تمہاری آمد سے ابھی تک بے خبر ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سے بے خبر رہیں اور تم سب ان کی نظروں میں آئے بغیر چوتے مرحلے میں پہنچ جاؤ زارگاہ نے کہا کیا ایسا ممکن ہے امران نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا ہاں ممکن ہے بلکل ممکن ہے زارگاہ نے کہا تو امران نے اتمنان سے سر ہلایا اور پرپل چھڑ گیا اور پھر وہ قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر آستہ آستہ پھول پر چلنا شروع ہو گیا آستہ قدموں کے چلنے کے باوجود اس پھول کے نیچے ہلکی ہلکی دھمک سے محسوس ہو رہی تھی لیکن نیچے پتھر نہیں گر رہے تھے یا تکہ امران پھول کے درمیان میں آ گیا درمیان میں آتے ہی اس نے اپنی رفتار اور کم کر لی اور گروہ جیسے ہر قدم پھول کر رکھنا شروع ہو گیا اس کے قدم پھول کر رکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس بار پھول کے نیچے سے پتھر نہیں ٹھوٹے تھے امران اسی طرح چلتا ہوا دوسری جھٹان پر پہنچ گیا اب صرف تنویر دوسری طرف رہ گیا تھا امران پھول کراس کر کے تنویر کی طرف دیکھنے لگا جو اب بھی سیما ہوا دھخائی دے رہا تھا جس طرح سے میں اور کیپٹن شکیل قدم با قدم چلتے ہوئے آئے ہیں تم بھی اسی طرح احتیاط سے اس طرف آ جاؤ کچھ نہیں ہوگا تمہیں امران نے چھیکتے ہوئے دوسری طرف مجود تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تنویر نے جواب دیا اور پھر وہ بھی پھول پر آیا پھول پر چڑھ کر اس نے امران کے انداز میں چلنا شروع کر دیا پھول میں کوئی دمک نہیں ہو رہی تھی تنویر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا پھول کے درمیان میں آیا تو وہ ایک لمحے کے لئے رک گیا گھبراو نہیں چلتے آؤ کچھ نہیں ہوگا امران نے اس کا حسنہ بڑھاتے ہوئے کہا تنویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اگلا قدم آگے بڑھا دیا لیکن جیسے اس نے اگلا قدم آگے بڑھایا اچھانا ایک زورتار کڑکڑا ہاتھ کے آوات سنائی دی اور پھول درمیان سے ٹوٹ کر تیزی سے نیچے جھکتا چلا گیا تنویر کے مو سے بے اکتیار چیک نکل گئی وہ اچھلا اور اس نے فوراں دونوں ہاتھ پھلا کر قل کے کنارے پکڑ لیے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا نیچے جھکنے والے پھول کے دونوں حصے چٹانوں سے الگ ہو کر نیچے بیٹے ہوئے لاوے میں گھرتے چلے گئے اور تنویر کی آگرے چیک نے محول تھرا کر رکھ دیا پھول ٹوٹتے اور تنویر کو اس کے ساتھ لاوے میں گھرتے دیکھ کر عمران اور اس کے ساتھی دھک سے رہ گئے تھے وہ آنکھیں پھار پھار کر لاوے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں تنویر پھول سمیت گرا تھا اور لاوے نے پھول اور تنویر کو اہرنمے میں نکل لیا تھا تیسرے مراحلے کی قیدی شیطانی طاقتوں نے اس بار تنویر کو بھینڈ کے لیے چھونا تھا اور آکرکار وہ ان کی بھینڈ چڑھ ہی گیا تھا عمران کا تو یہ حال تھا جیسے تنویر کو اس طرح آگ میں گھرتے دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھرکیا ہو وہ پتھر کی طرح سافت ہو گیا تھا جوہان کے بعد جولیا اور اب تنویر کو موت کے موں میں جاتے دیکھ کر سفدر اور کیپٹن شکیل کے جسموں میں بھی لرزہ سا تاری ہو گیا تھا جوزف نے بھی پریشانے کے عالم میں جھنپڑے پیچھ لیے تھے تنویر کے حلاق ہوتے ہی زارگاہ اور اس کی جنزال بہنے پہلے کی طرح پھر گائی پوکر ان کے پاس آگئی تھی ہم تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شیطانی طاقتیں تم سب سے بے خبر ہیں اور اس بار تم میں سے کسی کو بھی ان کی بینٹیں ہی چڑھنا پڑے گا لیکن افسوس ہم غلط فہمی سے میں تھی زارگاہ نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے ہم دردی برے نیجے میں کہا عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ اسی طرح ساخت کھڑا رہتے ہوئے لاوے کی جانب دیکھ رہا تھا جیسے اس سے امید ہو کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو اور جب اس کا خواب قدم ہوگا اور اس کی آنکھیں کھولیں گی تو دنویر اس کے سامنے ہوگا یہ گھار تم میں چوتے مرحلے کی طرف لے جائے گا گھار زیادہ تویل نہیں ہے لیکن اس گھار میں دائیں پائیں دونوں طرف شیطانی طاقتوں کے بھت بنے ہوئے ہیں اس گھار میں ایک شیطانی طاقت ہے جو ان بھتوں کے ساتھ بھت بنی ہوئی ہے ان بھت بنے انسانوں کے ہاتھوں میں نیزے تلواریں اور کلاریاں ہیں تمہیں ان سب پر دھیان دینا ہوگا اور ان سے بچ کر نکلنا ہوگا ان میں سے کوئی بھت شیطانی طاقت کا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی تم شیطانی طاقت کے بھت کے سامنے سے گزرو وہ اچانک حرکت میں آ جائے اور وہ تم میں سے کسی ایک کو ہلاک کر دے اس لیے گار میں مجود تمام بھتوں پر گہری نظر رکھنا ان میں سے جس بوت میں تم ایک حرکت دکھائی دے اس سے کم از کم چار فٹ دور ہٹ کر گزرنا وہ تم پر چار فٹ تک حاملہ کر سکتی ہے اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں زارکہ نے عمران کو چوتے مرحلے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے مر کر اپنی بینوں کی طرف اشارہ کیا تو ان سب نے ایک ساتھ اثبات میں سرح لا دیئے اور پھر زارکہ اور اس کی بینیں اس گار کی طرف بڑھتی چلی گئیں عمران بدسطور ساکت کھڑا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے زارکہ کی کوئی بات سنی ناو باس وہ پانچوں گارے میں چلی گئی ہیں جوزف نے آگے بڑھ کر عمران سے مغادب ہو کر کہا لیکن عمران کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا باس چلیئے ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں جوزف نے ایک بار پھر عمران سے کہا لیکن عمران ویسے ہی کھڑا رہا تو جوزف آگے بڑھا اور اس نے عمران کی کاندے پر ہاتھ رکھ دیا باس جوزف نے کہا تو اچانک عمران نے ایک زہزار چھرچری لی اور پھر جیسے اچانک سے ہوش آگیا تتت تنویر عمران کے موں سے نکلا تنویر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے عمران صاحب اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا کپٹن شکیل نے افزوزدہ لہجے میں کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تنویر نہیں مر سکتا یہ کیسے ہو گیا وہ پل کیسے ٹوٹ گیا تم سب اور میں بھی تو اسی پل پر چل کر آئے تھی پھر تنویر کے وزن سے پل کیسے ٹوٹ گیا عمران نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا پل تنویر کے وزن سے نہیں ٹوٹا تا باس وہ دیسرے مرحلے کی شیطانی طاقتوں کا شکار بنا ہے اس بار شیطانی طاقتوں نے اسے ہی اپنی بینڈ کے لیے منتقب کیا تھا جوزف نے کہا تو عمران ایک بار پھر اس کی جانم کھا جانے والی نظروں سے گھوڑنے لگا اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دینا تھا اور ہماری مدد نہیں کرنی تھی تو تم ہمارے ساتھ آئی ہی کیوں تھے عمران نے گراتے ہوئے کہا میں مجبور ہوں باس جوزف نے سر جکاتے ہوئے کہا مجبور ہو کیا مطلب کیا مجبوری ہے تمہیں عمران نے چونکر کہا ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا جوزف نے کہا ابھی نہیں بتاؤگے تو کب بتاؤگے لگے ایک کر کے ہم سب قتم ہو جائیں گے عمران نے سر تلاجے میں کہا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں باس کہ آپ شاہ صاحب کے حکم پر عمل کریں شاہ صاحب کے حکم پر عمل کرنے میں ہی سب کی بلائی ہے جوزف نے قدر دیمے لہجے میں کہا بلائی اسے تم بلائی کہہ رہے ہو ہم سب شیطانی طاقتوں کا شکار ہو کر لگمہ اوجل بنتے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اسی میں بلائی ہے عمران نے گراتے ہوئے کہا جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں پارگیر سے ایک باس جوزف نے التجایا لہجے میں کہا ابھی دو راستے اور باقی ہیں جوزف اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دوں کیا تم جیتے ہو کہ جس طرح چوہان جولیہ اور پھر تنویر اور ان شیطانی طاقتوں کے بینڈ چڑھے ہیں اسی طرح یہ دونوں یا ہم دونوں ان کی بینڈ چڑھ جائیں عمران نے گسیلے لہجے میں کہا میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا باس چلیئے وہ پانچوں گار کے چوتھے مرحلے میں داقل ہو چکی ہے ہمیں بھی اب اندر جانا ہے جوزف نے سر جڑک کر کہا جیسے وہ عمران سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر واقعی کسی مجبوری کے تیعت نہ کہہ پہ رہا ہو نہیں جب تک تم مجھے کنفرم نہیں کرو گے کہ اب ان دونوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس وقت تک میں اندر نہیں جاؤں گا عمران نے فیضلہ کن لہجے میں کہا سوری باس میں اس بات کی آپ کو کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا جوزف نے اس بار کندرے تلک لہجے میں کہا اور عمران چونگ کر اس کی شکل دیکھنے لگا جوزف نے زندگی میں پہلی بار اس سے اس طرح تلک انداز میں بات کی تھی یہ تم کہہ رہے ہو عمران نے حیرز زدہ انداز میں کہا یا اس بوس میں حقیقت کا رنگ دیکھ رہا ہوں جو آپ کی نظروں سے پسیدہ ہے آپ میری بات مانیں اور مجھ سے ابھی کچھ بات پوچھیں اور وہی کریں جو زارکا چاہتی ہے جوزف نے کہا نہیں اب جو بھی ہو جائے میں چوتھے مرحلے میں نہیں جاؤں گا اگر مرنا ہی ہے تو ہم سب ایک ساتھ ہی مریں گے اب میں ایک قدم بھی آگے نہیں مڑھاؤں گا عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا ایسا کر کے آپ شاہ صاحب کے حکم کی رو کردانی کریں گے باز جوزف نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا کچھ بھی ہو میں اب اپنے باقی ساتھیوں کی زندگی کا کوئی رزق نہیں لے سکتا یا پھر تم مجھے گرانٹی دو کہ تم انہیں چوتھے اور پانچے مرحلے میں کچھ نہیں ہونے دو گے یا پھر اب ہم میں سے کوئی آگے نہیں جائے گا عمران نے اسی انداز میں کہا نو باز سوری میں آپ کو کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا ہوں جوزف نے سرد جکاتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تو عمران نے بے ایک تیار ہون پیچھ لیے اور اسے کھا جانے میں ان نظروں سے گورنے لگا اسی لمحے اچانک وہاں تاریکی چھا گئی یہ کیا ہوا یہ تاریکی کیوں چھا گئی ہے عمران نے چونکر کہا اس سے پہلے یہ کوئی کچھ کہتا اچانک ایک تیز اور انتائی جلال بری آواز سنائی دی عمران تمہیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو جوزف کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور وہ جیسا کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو اپنی ہٹ درمی چھوڑو اور آگے بڑھو یہ شاہ صاحب کا حکم ہے جلال بری آواز نے کہا اور اس آواز کو سن کر عمران پہ اکتیار اچھل پڑا یہ آواز وہ پچان گیا تھا یہ سلطان بابا کی آواز تھی جو سے کبرسان میں ملے تھے جہاں انہوں نے شاہ صاحب کا پہلا پیغام دیا تھا سلطان بابا آپ عمران نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا لیکن اس بارے سے سلطان بابا کی کوئی آواز سنائی نہ دی سلطان بابا عمران نے ایک بار پھر سلطان بابا کو بکارا لیکن سلطان بابا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا دوسرے لمحے عمران کی آنکھوں کے سامنے سے تاریخی چھٹ گئی عمران اب بھی وہی کھڑا تھا جہاں جوزف سبتر اور کیپٹن شکیل موجود تھے باس میری بات مان جائیں چل گئے یہاں سے جوزف نے عمران سے مقاطب ہو کر کہا عمران ان تینوں کے طرف بور سے دیکھ رہا تھا وہ ان سب کے چہروں پر سلطان بابا کی آواز کا تاثر دیکھنا چاہتا تھا لیکن ان سب کے چہریں دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے سلطان بابا کی آواز سنی ہی نہ ہو کیا تم نے ابھی کوئی آواز سنی ہے عمران نے پوچھا آواز کیسی آواز جوزف نے حرانوں پر کہا تو عمران اختہیل سانس لے کر رہ گیا تم دونوں بھی نہیں کچھ نہیں سنا عمران نے کیپٹن شکیل اور سبتر سے پوچھا نہیں ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی کیوں کیا آپ نے کوئی آواز سنی ہے کیسی آواز تھی وہ عمران نے کہا تو جوزف کی آنکھیں چمک اٹھی گوڈ باس اب آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے جوزف نے انتائی مسرت پر لہجے میں کہا کیا مطلب ابھی تو آپ جوزف سے کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ ہماری زنگیوں کی زمانت نہیں دے گا آپ اندر نہیں جائیں گے سبتر نے چونکتے ہوئے کہا چھوڑو یہ کدھ ہماری طرح موت کی راؤں کا مسافر بنا ہوا ہے یہ ہماری زنگیوں کی زمانت کیا دے سکتا ہے ہمیں اب خود ہی خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور عمران نے کہا اور مر کر گار کے دھانے کی جانب بڑھتا چلا گیا اسے گار کی طرف جاتے دیکھ کر سہدر اور کیپٹن شکیل نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں عمران کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو پھر انہوں نے تحیل سانس لیے اور عمران کے پیچھے قدم اٹھانے لگے جوزف بھی اپنا سمان لیے ان کے پیچھے چل پڑا گار کافی لمبا چھوڑا تھا اور وہاں روشنی بھی تھی روشنی کا منبا کیا تھا یہ دخائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہاں واقعی گار کی دیوانوں کے پاس فرونوں کے دور کے ہرکاریوں جیسے انسانی بودھ کھڑے دخائی دے رہے تھے جنہیں نے فرون کے درباری ہرکاریوں والے مقصود لباس پینڈ رکھے تھے ان کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں نیزے اور خنجروں کے ساتھ ساتھ بیڑے پھلوں والے کلہاڑے بھی دخائی دے رہے تھے انسانی بودھ بقاعدہ ایکشن میں دخائی دے رہے تھے جیسے ان کے سامنے کوئی دشمن ہو اور وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہوں ان کے انداز تلوار نیزے خنجر اور کلہاڑے مارنے والے تھے گار کی چڑھائی تقریبا دست پڑ تھی اور بودھ دونوں اعتراف میں دواروں کے بالکل ساتھ لگے ہوئے تھے ان میں سے ہی کوئی ایک شیطانی طاقت ہے جو ہم میں سے کسی پر حملہ کر سکتی ہے ہمیں دونوں طرف کے ہوتوں سے چار فٹ دور رہنا ہے یوزف نے امران سے مخاطب ہو کر کہا تب پھر ہمیں گار کے درمیان میں ہی رہ کر آگے پڑھنا چاہئے امران نے کہا یا اس بوس رزیل شیطانی طاقتوں سے بچنے کا بس یہی بہتر طریقہ ہے یوزف نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سرحلا دیا گار کے درمیان میں ان کے پاس دو فٹ کی جگہ تھی اس لئے وہ ساتھ ساتھ چلنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے تھی امران آگے تھا اس کے پیچھے سبتر پھر کیپٹن شکیل اور پھر جوزف آگے بڑھتے ہوئے دائیں بائیں اور مجود بگتوں پر نظر رکھتے ہوئے تھے لیکن وہ بلکل ساکھ تھے بس میرے پیچھے چلتے رہو دائیں بائیں نہ ہونا امران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا گار بلکل سیدھا جا رہا تھا اور چونکہ وہاں روشنی نہیں تھی اس لئے انہیں دور گار کا دوسرا سیرا دخائی دے رہا تھا جس کا دہانہ کھلاوا تھا یاس بوس بس ہمیں اس دہانے تک جانا ہے اس دہانے سے نکلتے ہی ہم ان شدانی طاقتوں کی مزیبتوں سے آزاد ہو جائیں گی جوزف نے کہا کیا مطلب کہ ہمیں چار راستے ہی عبور کرنے تھے لیکن زارکہ نے تو کہا تھا کہ ہمیں پانچ راستوں پر سفر کرنا ہے امران نے چونکر کہا یاس بوس گار کے دوسری طرف وہ وادی ہے جہاں وہ پار موجود ہے جس کے نیچے اکارم کا بہت مدفن ہے ہمیں اس دہانے سے نکلنا ہے دہانے سے نکلتے ہی ہم پانچ ماہ مرحلہ بھی عبور کر لیں گے آپ آنگے چلیں آپ کے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جوزف نے کہا تو امران نے اس بات میں ذرحلا دیا کیا یہ دہانہ کھلا ہوا ہے امران نے پوچھا نو باس دہانہ بظاہر کھلا ہوا ہے لیکن ہم یہاں سے ایسے ہی نہیں گزر سکیں گے میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ باطل دنیا کے آخری دو مرحلے اسی گار میں ہیں پہر مرحلے میں ہمیں ان بوتوں میں چھپی ہوئی شیطانی طاقت سے خون کو بچانا تھا اور دوسرے مرحلے میں ہمیں اس گار سے باہر نکلنا ہے جوزف نے کہا تو امران ایک تحیل سانس لے کر کھاموش ہو گیا اسے سلطان بابا نے خود اس باطل دنیا میں آ کر انتائے سکتی سے حکم دیا تھا اس لئے امران کے پاس اب کوئی چارہ میں رہ گیا تھا کہ وہ جوزف کی کسی بات سے انحراف کر سکے ابھی وہ تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک یہ بار پھر ان کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ ہوتے ہی امران رک گیا اور ان کے پیچھے رکتے ہوئے اس کے ساتھ بھی رک گئے اب یہاں اندھیرہ کیوں ہو گیا ہے امران نے بڑھ بڑاتے ہوئے انداز میں کہا اس لئے میں اچانک اسے کیپٹن شکیل کی انتائی تیزدار کربناک چیک سنائی دی امران کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے دائیں طرف سے کوئی بجلی کسی تیزے سے آیا ہو اور وہ سفدر کے پیچھے موجود کیپٹن شکیل سے ٹکر آیا ہو کیپٹن شکیل کی چیکیں انتائی لرزا گیز تھیں جیسے اس کے سین میں کسی بودھ کا نیزہ کس کیا ہو چینل ہمیں کیپٹن شکیل کی چیکیں سنائی دیتی رہیں پھر آہستہ آہستہ اس کی چیکیں دم دوڑتی چلی گئیں جیسے ہی کیپٹن شکیل کی چیکیں ختم ہوئیں ان کے سامنے سے اندھیرہ گائب ہو گیا اور جیسے ان کی آنکھیں دیکھنے کی قابل ہوئیں اور وہ پہ ایک تیار اچھل پڑے کیپٹن شکیل دائیں طرف گرا ہوا تھا اور ایک بودھ اس پر جھکا ہوا تھا اس کی بودھ کے ہاتھ میں اکنیزہ تھا جو کیپٹن شکیل کے سینے میں گسا ہوا تھا اور کیپٹن شکیل کے سینے سے کھون ابل ابل کر زمین پر پھیلتا جا رہا تھا اندھیرہ ہوتے ہی یہ ڈر کر دائیں طرف ہو گیا تھا اس طرف یہ شدانی بودھ موجود تھا اس نے انہیں نیزہ مار دیا جوزم نے کہا تو عمران نے گسے اور بے بسی سے جبڑے پہنچ لیے کیپٹن شکیل بھی گیا اب صرف میں بچاؤں اس کا مطلب ہے کہ اگلی باری میری ہے سبتر نے لرزتے ہوئے لہنچے میں کہا تو عمران بے بس نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا اسی لمحے اچانک وہاں موجود ہر کاریوں جیسے بودھ ایک ایک کر کے وہاں سے گائب ہونا شروع ہو گئے کچھ ہی دیر میں بودھوں سے سارا گار کھالی ہو گیا ان بودھوں کے گائب ہوتے ہی وہاں زارکہ اور اس کی چاروں بہنیں امنمدار ہو گئیں رکو نہیں آگے بڑھو جلدی زارکہ نے چیکتے ہوئے کہا اور تیزی سے سامنے کی طرف دوڑتی چلی گئیں اس کے پیچھے اس کی بہنیں بھی بھاگ پڑی عمران اور سبتر انہیں بھاگ پہ دیکھ ہی رہے تھے کہ چانک سورتار کڑکڑھار کے آواز سنائی دی اور گار بری طرح سے لڑسنا شروع ہو گیا جلدی کرو باس بھاگو جوزف نے چیک کر کہا تو عمران فوراں اس طرف بھاگ پڑا جس طرف زارکہ اور اس کی جنزاد بہنیں بھاگ رہے تھیں اس لے میں گار کے دائیں بھائیں دیواروں کی چٹانے بری طرح سے پوٹنا شروع ہو گئیں اور چھت سے بھی بڑے بڑے پتھر گرنے لگے تصف دروی بھاکلا کر عمران کے پیچھے بھاگ پڑا جوزف نے بھی بھاگنا شروع کر دیا ان کے پیچھے زورتار تماکے ہونے شروع ہو گئے جو گار کی چٹانے سے گرنے سے ہو رہے تھے آگے بھاگتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی اردگردی بھی پتھر گر رہے تھے لیکن وہ رکے بغیر بھاگتے رہے ان کے پیچھے گردہ کبار کا طفان اٹھ رہا تھا تیجی سے بھاگتے ہوئے وہ سب گار کے دہانے کے پاس پہنچ گئے دور سے عمران کو گار کا جو دہانہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا وہ ایک سیاہ رنگ کی بڑے سی چٹان تھی جسے دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے گار کا دہانہ کھلا ہوا ہو زہر کا اور اس کی بہنیں بھی دہانے کے پاس رک گئے تھیں وہ سب دہانے کے پاس رک گئے تھے لیکن گار ابھی تک بری طرح سے لرز رہا تھا اور اس کی چاتر دواریں گر رہی تھیں اب یہاں سے جل سے جل سے نکلنا ہوگا ورنہ تمہارے ساتھ ہم بھی اس گار میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گی زہر کا نے پریچان انداز میں کہا لیکن دہانہ تو بانتا ہے ہم باہر کیسے نکلیں گے عمران نے کہا گار کھولنے کے لیے تو میں اپنے ان دونوں ساتھیوں میں سے کسی ایک کی خون کی بہنڈ دینی ہوگی اس چٹان پر ان میں سے کسی ایک کا خون پڑے گا تو یہ چٹان یہاں سے گائب ہو جائے گی زہر کا نے کہا تو عمران بری طرح سے اچھل پڑا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں باس ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے سیاہ چٹان پر خون ڈالنا ہوگا جوزف نے کہا اور اس نے کاندوں سے اپنا بیگ اتار کر اس سے ایک تلوار نماز تیز دہار کھنجر نکال لیا یہ تم کیا قیار رہے ہو کیا تم چٹان پر اپنا خون ڈالو گے عمران نے چونکر کہا نو باس ہمیں باہر جانے کے لیے سبدر کے خون کی ضرورت ہے جوزف نے کہا اور اس کی بات سن کر عمران اور سبدر دونوں چونک پڑے سبدر جوزف کے نزدیک ہی کھڑا تھا اس سے پہلے کہ عمران یا سبدر کچھ کہتے اچانک جوزف کا ہاتھ بجلی کی ستیزے سے حرکت میں آیا اور اس نے کھنجر سبدر کے این سینے میں مار دیا سبدر کے حالق سے ایک دردناک چیک نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گر گیا جوزف نے اس کے سینے میں اتنی طاقت سے کھنجر مارا تھا کہ کھنجر سبدر کے سینے میں کس کر اس کی کمر سے نکل گیا تھا اور اس کے سینے سے کھون کا فوارا سمچل پڑا اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا جوزف اس پہ درتی سے سبدر کو منجر مار سکتا ہے یہ دیکھ کر امران ساکت رہ گیا تھا چند ہی لمحوں میں سبدر تڑک تڑک کر ساکت ہو گیا یہ مر گیا ہے جلدی کرو اس کا کھون اٹھا کر سیاہ چٹان پر ڈالو زارکہ نے چیکتے ہوئے کہا تو جوزف تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں کا پیالا سا بنایا اور زبدر کے سینے سے بلتا ہوا کھون بھر پر کر سیاہ چٹان پر اٹھالنے لگا امران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جوزف کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کا ساتھی اور اس کا دوست ہونے کی بجائے ایک خوفناک درہندہ اور انتائی صفاق قاتل دہائی دے رہا تھا جوزف نے جس طرح سے زارکہ کی بات مانی تھی اور زبدر کا کھون ہاتھوں کے پیالے میں پڑھ پڑھ کر سیاہ چٹان پر لار رہا تھا اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ امران کا نہیں بلکہ زارکہ کا ساتھی ہو جوزف نے جب تیسری بار سبتر کا کھون ہاتھوں میں بھر کر سیاہ چٹان پر اوشالہ تو اچانک بھگ کی تیز آواز سنائی دی اور سیاہ چٹان اچانک دوہاں بھن کر وہاں سے گائب ہوتی چلی گئی گار سے آگے ایک کھلی وعدی تھی جہاں دور دور تک تحیل پہاڑی سلسلے دکھائی دے رہے تھے باہر ہر طرف دوائیں دوائیں دکھائی دے رہا تھا جو لگ رہا تھا جیسے زمین پر ہر طرف دوائیں کے بادل بیچے ہوئے ہوں ان بادلوں میں زمین کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا آو جلدی باہر آو زارکہ نے چیکتے ہوئے کہا اور چلانگ لگا کر تیزی سے گار سے باہر نکلتی چلی گئی اس کے بعد اس کی بہنیں گار سے باہر گئیں اور پھر جوزف بھی تیزی سے باہر کی طرف لبکا جلدی کریں باس باہر باگیں اگار تباہ ہو رہا ہے اگر ہم جلدی سے یہاں سے نہ نکلے تو ہم ہمیشہ کے لیے اس پہاڑ ترے دفن ہو جائیں گے جوزف نے چیکتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا جوزف نے جبتہ مار کر اسے پکڑا اور اسے لیے ہوئے وچڑکی سے تیزی سے گار سے باہر باہتا چلا گیا جیسے ہی وہ گائر سے باہر نکلے ایک زورتار کڑکڑا ہٹ ہوئی اور گار سارے کا سارا نیچے بیٹھتا چلا گیا گار سے نکل کر جوزف عمران کو لے کر کچھ دور تک دوڑتا گیا پھر وہ رک گیا جبکہ زارکار اس کی جنزاد بہنیں تیزی سے سامنے نظر آنے والے ایک اونچے پہاڑ کی جانب باگتی چلے گئی تھی وہ پہاڑ سیاہ رنگ کا تھا اور اس کی چوٹی جیسے اسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دی رہی تھی جوزف آگی چاکر رکا اور اس نے عمران کو چھوڑ دیا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی جوزف کہ تم بھی انشدانی ذریعتوں کا ساتھ دوگے تم نے جس دریندگی اور صفاقیوں سے زفدر کو غتل کیا ہے اسے دیکھ کر میرے دل میں تمہارے لئے شدید گصہ اور نافرت امٹ آئی ہے عمران نے گسیل لیجمے کہا ابھی ان سب باتوں کا حققت نہیں ہے باز میں اگر ایسا نہ کرتا تو ہم دونوں بھی ہمیشہ کے لئے اس گار میں دفن ہو جاتی جوزف نے کہا تم نے کھنجر نکالا تو میں یہی سمجھا تھا کہ تم اپنی کربانے دینا چاہتے ہو مگر تمہیں اپنے جان اتنی پیاری تھی کہ تم نے سوچے سمجھے بغیر ہی صفدر پر کھنجر چلا دیا تھا عمران نے اسی انداز میں کہا آپ ہم بھی نہیں سمجھو گے باز جوزف نے کہا پھر وہ سر اٹھا کر جنزادیوں کے طرف دیکھنے لگا جو میں سلسل بھاگی چلی جاری تھی جوزف اور عمران ابھی ان کے طرف دیکھی رہے تھے کہ چانک ایک طرف سے انہیں ایک بڑا آدمی اور ایک پلوہان نمہ آدمی اپنی طرف آتے دکھائی دیئے جو چانک ہی دائے طرف مجود ایک پہاڑی گار سے نکلے تھے وہ دونوں ڈاکٹر کرسٹائن اور زامبہ تھے جو ابھی بی باطلی دنیا کے آخری مرحلے کی گار سے نکلے تھے گار سے باہر آتے ہی وہ جوزف اور عمران کو دیکھ کر وہیں رک گئے اور زامبہ دونوں تیزے سے آگے بڑے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی آقا یہ عمران اور اس کا حبشی گلام جوزف ہے گوشت کے پہاڑ نے اپنے ساتھ آنے والے ڈاکٹر کرسٹائن کو بتاتے ہوئے کہا مگر یہ دونوں یہاں کیسے پہنچ گئے تم نے تو کہا تھا کہ یہ ہم سے پہلے دوسرے راستوں سے باہر نہیں نکل سکیں گے ڈاکٹر کرسٹائن نے حیرت پرے لہج میں کہا انہیں یہاں دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے آقا زامبہ نے کہا اگر یہ دونوں یہاں ہیں تو پھر بلیک پرنسس بھی ان کے ساتھ یہاں پہنچ گئی ہوں گی ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا ہاں آقا وہ دیکھئے وہ پہنچوں اس پہاڑ کی طرف باگی جا رہی ہیں جس کے نیچے آکارم مدفن ہے زامبہ نے کہا وہو رکو انہیں رکو اگر وہ ہم سے وہاں پہلے پہنچ گئی تو ہم آکارم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے رکو انہیں رکو ڈاکٹر کرسٹائن نے چھکتے ہوئے کہا انہیں رکنے سے پہلے ہمیں ان دونوں کو غتم کرنا ہوگا آقا آپ رکیے میں پہلے ان کا انتظام کرتا ہوں زامبہ نے کہا اور پھر وہ مستہاتی کی چال چلتا ہوا عمران اور جوزف کی جانب پڑھنے لگا جوزف نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراں کاندوں سے بھیک اتھارا اور اس نے بیک کھول کر جلدی جلدی اس میں سے کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا یہ ڈاکٹر کرسٹائن کی ستانی طاقت ہے زامبہ ہے باس یہ دونوں بھی افارم کے لیے جہاں آئے ہیں آپ پیچھے ہڑ جائیں ان دونوں سے تو میں آسانی سے نمٹ لوں گا جوزف نے تھی اس لیڈے میں کہا تو عمران فوراں پیچھے ہڑ گیا ابھی جوزف بیک کھول کر اس میں سے کچھ ڈھونڈی رہا تھا کہ اچانک زامبہ نے ایک لمبی شلانگ لگائی اور تقریبا ہوا میں اڑتا ہوا جوزف کے پاس آ گیا اس سے پہلے کہ جوزف سنگل تھا زامبہ نے اچانک اس کے سینے پر زہدار لات مار دی جوزف کے موں سے ایک زہدار چیک نکلی اور وہ بیک چھوڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گیا آقا آپ اس سیاہ فام حبشی کے آقا پر کولوکی کا منتر پڑھ کر پھونک دیں اور اسے جلا کر بسم کر دیں جلدی زامبہ نے چیک کر ڈاکٹر کرسٹائن سے مخاطب وکر کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن وہی رکھ گیا اور اس نے فوراں آنکھیں بند کر کے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا عمران حقہ بقہ انداز میں ایک جگہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اسے ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا کہ دو حیکل انسان اس طرح سلات مار کر جوزف کو ہوا میں اچھال سکتا ہے ادھر جوزف بھی اٹھائی تھا کہ زامبہ ایک بار پھر چلانگ لگا کر اس کے پاس آ گیا اس بار زامبہ نے جوزف کے پیٹ میں زورتار گونسہ مارا تو جوزف بری طرح سے ڈگراتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا زامبہ ایک بار پھر آگے بڑھا اور اس نے دورے ہوتے ہوئے جوزف کو اچانک تونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی ہاتھوں کو مقصود انداز میں حرکت دی تو جوزف اس کے ہاتھوں میں کلابازی کھانے والے انداز میں گھوم گیا زامبہ نے جوزف کو اسی طرح سے گماتے ہوئے اچانک کسی پوری قوت سے زمین پر پٹکانا چاہا لیکن اسی لمحے جوزف بجلی کی ستیزی سے تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے ازاد ہو گیا جوزف نے اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گرتے ہوئے کلابازی کھائی اور پہروں کے بل زمین پر آیا زامبہ نے اسے ہاتھوں سے نکلتے اور پیچھے گرتے دیکھا تو وہ بجلی کی ستیزی سے پلٹا ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ جوزف نے اچھل کر پوری قوت سے دونوں ٹانگیں جوڑ کر زامبہ کے سینے پر مار دیں اگر کوئی اور ہوتا تو جوزف کی ٹانگوں کی ضرب کھا کر اچھل کر کئی فٹ دور جا گرتا لیکن زامبہ تو جیسے فلات کا بناوا تھا جوزف کی زوردار ٹانگیں کھا کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہیلا تھا زامبہ کو ٹانگیں مار کر جوزف جیسے ہی نیچے گرہ زامبہ فوراں اس پر جھکا اور اس نے جوزف کو ایک بار پھر پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا لیکن جوزف نے لیٹے لیٹے اپنا جسم گمائیا اور زامبہ کے دائی طرف آ گیا اس نے پہلے کہ زامبہ اس کی طرف پر لٹتا جوزف نے اپنی ٹانگ گما کر زامبہ کی ٹانگ پر ماری لیکن اس کا بھی زامبہ پر کچھ اثر نہ ہوا یہ دیکھ کر جوزف نے لڑکنیاں کھائیں اور فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے زامبہ پر پوری قوت سے اور کاری وار کیے تھے لیکن زامبہ پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس لئے جوزف سمجھ گیا تھا کہ اس کا زامبہ جیسے شیطانی مخلوق سے لڑنا بیکار ہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پنچا سکے گا لیکن اگر وہ زامبہ کی گریفت میں آ گیا تو زامبہ اسے نہیں چھوڑے گا اور وہ اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے گا اسے اڑتے دیکھ کر زامبہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ جوزف تک پہنچتا جوزف نے فوراں الٹے کالابازی کھائی اور پھر وہ روکے بغیر الٹی کالابازیاں کھاتا ہوا زامبہ سے دور ہٹتا چلا گیا یہ دیکھ کر جامبہ سلانگے لگتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا جوزف کالابازیاں کھاتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جہاں اس کا بیگ پڑھا ہوا تھا باس اس ڈاکٹر کرسٹائن کو گولے مار دو جوزف نے امران کے قریب سے گزرتے ہوئے امران سے کہا تو جیسے امران کو ہوش آ گیا ڈاکٹر کرسٹائن مسلسل آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا اور وہ جو جو پڑھتا جا رہا تھا امران کو اپنے جسم میں چونٹیاں سی رنگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جوزف کی بات سن کر اس نے فورا اپنی جیو سے ریوالور نکالا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر فورا ڈاکٹر کرسٹائن پر فائر کر دیا گولی کے دماغے کی آواز سے ماحول پوری طرح سے گونج اٹھا تھا ڈاکٹر کرسٹائن کو ایک زوردار چٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں امران نے ٹھیک اس کی پچانی پر گولی ماری تھی جو اس کی خوپڑی توڑتی ہوئی اکب سے نکل گئی تھی ڈاکٹر کرسٹائن کی آنکھیں اوپر چڑی اور وہ الٹ کر گھرتا چلا گیا ڈاکٹر کرسٹائن کو اس طرح گولی کا شکار ہوتے دیکھ کر زامبہ ٹھٹک کر رک گیا یہ 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 تم نے کیا کیا تم نے میرے آقا کو ہلاک کر دیا ہے زامبہ نے بری طرح سے خلاتے ہوئے کہا اب تمہاری باری ہے زامبہ جوزف نے گھراتے ہوئے کہا وہ اپنے بیک تک پہنچ گیا تھا تھیلے سے وحی چاندی کی لمبے مو والی بوتل نکالی جس کے چند قطرے عمران نے اسے رانہ ہوس میں پلائے تھے اور جوزف کی جان بچائی تھی جوزف بوتل لے کر فوراں سیدھا ہوا اور اس نے بوتل کا کارک نکال لیا اس کی بات سن کر زامبہ گراتا ہوا تیز تیز چلتا ہوا جوزف کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے ہی وہ جوزف کے سامنے آیا جوزف کا بوتل والا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے اچانک بوتل کا محلول زامبہ کی طرف اچھال دیا بوتل سے ہلکے سبز رنگ کا محلول نکل کر جیسے ہی زامبہ پر گرا زامبہ کو ایک زوردار چٹکا لگا اور وہ بڑے گبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا اس کے سینے اور پیٹ پر سبز محلول گرا تھا جہاں سے دعا نکلنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے جسم کی خال تیزے سے گلتی جاری تھی یہ تم نے مجھ پر کیا پھینک دیا ہے اوہو تم نے مجھ پر لہما کا کومے کا پانی ڈال دیا ہے اس سے تو میں فنا ہو جاؤں گا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اگر مجھ پر لہما کا کومے کا پانی ڈالا جائے تو اس سے میرا جسم گل جائے گا اور میں فنا ہو جاؤں گا زامبہ نے ہلک کے بل چیکتے بھی کہا سارکا اور اس کی بہنیں جسے ہاں پہاڑ کی جانب بھاگی جاری تھی وہ عمران کی چلائی ہوئی گولی کے دماکے کی آواز سن کر وہیں رک گئیں اور پلٹ کر اس طرف دیکھ رہی تھی پھر اچانک وہ واپس مڑی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اس طرف آنے لگی سبس میں حلول زامبہ کا جسم اس بری طرح سے جلا رہا تھا جیسے جوزف نے اس پر تضاب ڈال دیا ہو دوسری لمحے زامبہ گیا اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا اور تڑپڑے تڑپتے وہ ساکت ہو گیا جیسے ہی وہ ساکت ہوا اس کی ناک سے سیاہ دوہ سے نکلا اور تیزی سے ہوا میں بلند ہو کر اس طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ڈاکٹر کرسٹائن کی لاش پڑی تھی ڈاکٹر کرسٹائن کی لاش کے پاس جاتے ہی دوہ کی ایک لکیر سی بنی اور پھر وہ لکیر ڈاکٹر کرسٹائن کی پیشانی سے ٹھیک اس جگہ ٹھکڑائی جہاں سے کھون نکل رہا تھا دوسرے لمحے امران اور جوزف نے دوہ ڈاکٹر کرسٹائن کی کھوپڑی میں گستے ہوئے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے سارا دوہ ڈاکٹر کرسٹائن کی کھوپڑی میں سما گیا جیسے ہی دوہ ختم ہوا اچانک ڈاکٹر کرسٹائن کے سر کے دونوں طرف مجود گولی سے بنے ہوئے سراغ خود با خود بند ہوتے چلے گئے اور پھر اچانک اس نے ایک زورتار چھڑ جھر لی اور یوں زندہ ہو کر بیٹھ گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اوہ زامبہ ڈاکٹر کرسٹائن کے جسم میں سما گیا ہے باس رکو میں ابھی اسے ختم کر کے آتا ہوں جوزف نے چیکھتے ہوئے کہا اور لمبے موہ والی بوتل لے کر بجلی کسی دہزی سے ڈاکٹر کرسٹائن کی طرف دوڑا جو اب اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا جوزف کا اپنی اطراف آتے دیکھ کر ڈاکٹر کرسٹائن نے ایک اور چھر چھری لی اور پھر اچانک اس کا جسم دھوے میں تبدیل ہو گیا اور پھر جب تک جوزف وہاں پہنچتا دوباں بھی وہاں سے تہلیل ہو چکا تھا تم نے مجھ پر لے ماقا کوئے کا پانی پھینک کر مجھے فنا کرنے کی کوشش کی تھی مکاشو لیکن ایسا نہیں ہوا ہے تمہارے آقا نے میری آقا کے سر میں گولی ماری تھی اگر تمہارا آقا میری آقا کے دل میں گولی مار دیتا تو میں بھی فنا ہو جاتا چونکہ ابھی میری آقا کا دل باندھ نہیں ہوا تھا اس لیے مجھے اس کا جسم حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور میں فورا آقا کے جسم میں سما گیا اب پھر میں زندہ سے ہو گیا ہوں آقا کے جسم میں میری طاقتیں ہزاروں گناہ بڑھ سکتی ہیں لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا مجھے اپنی طاقتوں اور آقا کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اب جہاں سیاں میں جانا پڑے گا جہاں سیاں میں جا کر میں مقصود سمل کروں گا تو میں دنیا کی سب سے طاقتور اور خوفناک طاقت بن جاؤں گا پھر میں واپس ہوں گا میں تم سے اور تمہارے آقا سے بدلا لوں گا ایسا بدلا کہ مرنے کے بعد بھی تم دونوں کی روئیں صدیوں تک بل بناتی رہیں گی اب میں جا رہا ہوں میرا انتظار کرنا تم دونوں میرا انتظار کرنا میں جلد لوٹ کر آوں گا اور جس دن میں لوٹوں گا وہ تم دونوں کی زندہیوں کا آخری دن ہوگا کتی آخری دن اچانک ایک انتہائی کرجتار اور خوفناک آبات سنائی دی ہوں تم جب بھی واپس آوگے تو میں تمہیں اسی طرح سے مار بگاؤں گا تم جوزف دی گریٹ کو نہیں جانتے جوزف دی گریٹ تم جیسی ہزاروں شتانی طاقتوں پر ایک اکیلہ ہی باری ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن اس بار جواب میں زامبہ کی آواز سنائی نہ دی جوزف چانلہ میں وہاں رکا رہا پھر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا امران کے پاس آیا آپ کو ڈاکٹر کرسٹان کے دل میں گولی مارنے چاہیے تھی باس یہ جوزف نے امران سے مخاطب ہو کر کہا کیا مجھے الام ہوا تھا کہ میں ڈاکٹر کرسٹان کے دل میں گولی مارتا وہ منتر پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تم نے اسے گولی مارنے کا کہا تو میں نے اس کے سہر سے بچنے کے لیے اس کے سہر میں گولی مار دی امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا بہرحال جو ہونا تا ہو گیا زامبہ بچ کر نکل گیا ہے ان دونوں کو قتم کرنا بہت ضروری تھا اگر زارکہ اور اس کی بینیں انہیں دیکھ لیتی تو وہ ہمیں ہلاک کر کے ہماری جگہ انہیں آگے لے جاتی اور ان کے ذریعے اکارم کے مدفن تک پہنچنے کی کوشش کرتی یہ بات علاق تھی کہ اگر اکارم ڈاکٹر کرسٹائن کے ہاتھ علاق جاتا تو ڈاکٹر کرسٹائن اکارم کبھی قلعہ ایک پرنسس کی حوالے نہ کرتا بلکہ اکارم پر قبضہ کر کے ان سب کو بھی اپنا طائبہ بنا لیتا مجھے چونکہ ان کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا اس لئے میں نے ماں کا کمے کا پانی اپنے ساتھ ہی لایا تھا زامبہ اسی پانی سے ہداک ہو سکتا تھا ورنہ اگر یہ میرے مقابلے پر آ جاتا تو شاید میں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ڈاکٹر کرسٹائن انتہائی خدرناک طاقتوں کا مالک تھا وہ آپ پر بھی سہر کر سکتا تھا جس کا میرے لئے توڑ کرنا مشکل ہو جاتا اس لئے میں نے آپ کو اسے گولی مارنے کا کہا تھا جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس علم میں زارکہ اور اس کی بہنیں بھاگتی ہوئی وہاں آگئیں اور حیرت پر ہی نظروں سے زامبہ اور ڈاکٹر کرسٹائن کی طرف دیکھنے لگیں جو ساکت ہو چکے تھے تو وہ دونوں بھی آقا اکارم کے لئے یہاں پہنچ گئے تھے زارکہ نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا ہاں یہ ہم پر حملہ کرنے والے تھے اس لئے ہم نے انہیں ختم کر دیا ہے جوزف نے جواب دیا ہوں ہم نے سب دیکھ لیا ہے اور تمہاری باتیں بھی سننی ہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ دونوں یہاں پہنچنے والے ہیں تو ہم ان کی مدد سے بھی آقا تک پہنچ سکتی تھی بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ تم جنہیں اپنے ساتھ لائی ہو ان سے بہتر یہی دو افراد تھے جو ہمیں آقا تک آسانی سے پچھا سکتے تھے زارکہ یہ ایک بین شارکہ نے کہا جس نے سرک کنگن پہنڈ رکھا تھا ہاں یہ شیطانوں کے نمائندے ہیں واقعی یہ عمران اور جوزف سے کہیں پڑھ کر ہمارے کام آسکتے تھے سیاہ پارڈ میں خود جانے کی بجائے ہم ان دونوں کو بھیج دیتی ہیں تو یہ پہاڑ کے اندر سے ہمارے آقا کا بوت نکال کر لا سکتے تھے لیکن آبی عمران اور جوزف کو ہم پہلے اندر نہیں بے سکتی اب ہمیں خود ہی پہلے اندر جانا ہوگا آرکہ نے کہا جس نے نیلا کنگن پہنڈ رکھا تھا اب یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم آقا کے مدفن تک پہنچتے ہیں یا پھر ہم اسی پہاڑ میں فنا ہو جائیں گی زارکہ نے کہا جو زارکہ کی چوتھی بین تھی اور جس نے سبز کنگن پہنڈ رکھا تھا اس کی بات سن کر عمران چونک پڑا کاش ہمیں ان دونوں کے یہاں آنے کا علم ہو جاتا تو ہم عمران اور جوزف کو ہلاک کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں پانچویں جنزادی نارکہ نے کہا جس کے پاس چیار کنگن تھا برحال جو ہونا تا ہو گیا اب چلو ہمیں پہاڑ کے پاس جانا ہے پہاڑ میں ابھی کچھ ہی دیر میں چھیں گارے نمدار ہونے والی ہیں اس سے پہلے کہ وہ بند ہو جائیں ہمیں ان گاروں میں جانا ہے زارکہ نے کہا چھیں گارے کیا مطلب پہاڑ میں چھیں گارے کہاں سے آ گئیں تم نے تو کہا تھا کہ اس پہاڑ میں اکارم کے مدفن تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے جس سے گزر کر تم نے پاکیا کی ایک اہم ترین فائل اکارم کے مدفن میں پنچائی تھی عمران نے حرانتوے کہا اس پہاڑ میں پہلے ایک ہی راستہ تھا جو سیدھا اکارم کے مدفن تک جاتا تھا لیکن چونکہ میں نے وہاں جا کر تمہارے ملک کی اہم فائل چپائی تھی اس لئے اکارم کے مدفن میں بغیر اجازت داکل ہو گئی تھی اس لئے اسے میری مدفن میں مداخلت سمجھا گیا تھا مدفن کے محافظوں نے میرے ساتھ ساتھ میری چار بینوں پر بھی دوبارہ اس مدفن میں آنے پر پھوندی لگا دی تھی اور اس مدفن کو محفوظ بنانے کے لئے ان محافظوں نے پہاڑ میں ایک کی جگہ چھے گار بنا دیئے ہیں اب ہمیں ان سب گاروں میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے وہ کون سا گار ہے جو آقا کارم کے مدفن تک جاتا ہے اگر ہم آقا کارم کے مدفن والے گار کی جگہ کسی دوسرے گار میں جائیں گے تو ہم اس گار میں قید ہو جائیں گے اس لئے ہم ایک ساتھ کسی ایک گار میں جانے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتے ان چھے گاروں میں سے آقا کارم کے مدفن والے گار کو تلاش کرنے کے لئے ہمیں باری باری ان گاروں میں جانا ہوگا مدفن میں جا کر چونکہ تم دونوں بھی آقا کارم کو جگا سکتی ہو اس لئے ہم تم دونوں کو پہلے کسی گار میں جانے نہیں دے سکتی ہیں اس لئے اس بار ہمیں قربانی دینی پڑے گی میرا مطلب ہے کہ آقا کارم کے مدفن والے گار کی تلاش میں پہلے ہم پانچ بہنے جائیں گی پہلے آقا کارم کی ایک کنیز گار میں جائے گی اگر اس گار میں جانے کے بعد بھی گار کا موں کھلا رہا تو وہ اصلی گار ہوگا اور باقی پانچ گاروں کے دہانے خود بخود گائب ہو جائیں گے اور اگر ہم پانچوں میں سے کوئی کنیز آقا کارم کے مدفن والے گار کی بجائے گلت گار میں چلے گئی تو ہم جس گار میں جاتی جائیں گی وہ گار بند ہوتے جائیں گے اور ہمیں اس وقت تک اس گار میں قید رہنا پڑے گا جب تک کہ تم دونوں آخری یعنی چھٹے گار میں جا کر آقا کارم کو جگا کر باہر نہیں لیا ہوگی زارکہ نے کہا لیکن تمہاری آقا کارم کو ہم کیسے جگا سکتے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ آقا کارم کے مدفن میں جا کر تم ہمیں بتاؤ گی کسے کیسے جگانا ہے اگر تم پانچوں الگ الگ گار میں قید ہو گئی تو پھر ہمیں کیسے بتا چلایا کہ آقا کارم کیسے جاگے گا عمران نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تم اس کی فکر نہ کرو آقا کارم کے تابوت پر ایک تکتی موجود ہے جسے پڑھ کر تم آسانی سے آقا کو جگا سکتے ہو زارکہ نے مسکرا کر کہا ہوں اس قدر قدیم زبان میں کیسے پڑھوں گا عمران نے موں بنا کر کہا جب تم اصل گار میں داخل ہو جاؤ گے تب تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تم آسانی سے آقا کے تابوت پر موجود تکتی کی تحریر پڑھ لوگے زارکہ نے کہا تو عمران برے برے موں بنانے لگا اب چلو اگر ہم اس طرح وقت ضائع کرتے رہے تو بہاڑ کے چھنے کے چھنے گار بند بھی ہو سکتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ گاروں کے دھانے بند ہونے سے پہلے ہم ان میں لکھل ہو جائیں گے اور ہمیں اس بات میں رکھ کر کئی سالوں تک ان گاروں کے دھانوں کے دوبارہ کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے تم شاید یہ سن کر حران ہوگے کہ اگر یہ گار اب بند ہو گئے تو پھر یہ دوبارہ ایک ہزار دن ایک ہزار راتیں گزرنے کے بعد ہی کھلیں گے اس وقت تک تم اے ہمارے ساتھ یہاں بوکھا پیاسا رہنا پڑے گا جو تمہارے لئے اور تمہارے کبالام کے لئے ناممکن ہوگا زارکا نے کہا تو عمران نے بھی اکتیار ہونٹ پچھ لئے زارکا اور اس کی بہنیں ایک بار پھر سیاہ پہاڑ کی جانب بڑھ گئیں چلیے باس ہمیں بھی اس پہاڑ کے پاس جانا ہے جزب نے کہا تو عمران نے اسے گھورتے ہوئے اس بات میں سرحالا دیا اور پھر وہ دونوں سیاہ پہاڑ کی جانب بڑھتے چلے گئے سیاہ پہاڑ کے چاروں طرف دوان ہی دوان چھایا ہوا تھا وہ سب پہاڑ کے سامنے والے حصے کے پاس پہنچ کر روک گئے تھے پہاڑ میں انہیں سامنے کے روپ پر چھیں گاروں کے دہانے دکھائی دے رہے تھے جو کھلے ہوئے تھے تم دونوں ایک گار میں جاؤ گے اور ہم الگ الگ گاروں میں جائیں گی انہوں میں سے ایک گار ایسا ہے جو اکارم کے مدفن تک جاتا ہے لیکن ان میں سے وہ کون سا گار ہے یہ ہم نہیں جانتی ہم میں سے جو اکارم تک پہنچ جائے گا وہ آقا اکارم کا بودھ لے کر جلد سے جلد گارر سے باہر آ جائے گا جیسے ہی اکارم کا بودھ گارر سے باہر آئے گا اس کا باقی سب کو بھی لمح جائے گا اگر ہم پانچوں کی جگہ اکارم کے بودھ تک عمران اور جوزب پہنچ گے تو انہیں جلد سے جلد آکارم کے بوت کو گار سے پاہر لانا ہوگا جیسے ہی یہ گار سے باہر بوت نکالیں گے ہم بھی پتا چل جائے گا اور ہم بھی اپنے گاروں سے پاہر نکلائیں گی اور اگر ہم میں سے کسی کو آکا آکارم کا بوت مل گیا تو پھر ہمیں انہیں بھی گار سے پاہر نکال لیں گی ذرکہ نے ان سب کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پہلے کون جائے گا یہ دونوں یا ہم شارکہ نے پوچھا ہم آکا کی کنیزیں ہیں اس لئے پہلے ہمیں ہی جانا ہوگا میں چونکہ تم سے بڑی ہوں اس لئے پہلے ایک گار میں میں جاؤں گی اس کے بعد تم اور پھر باری باری جانا یہ دونوں آکر میں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی گار میں جانے کی ضرورتی پیچنا آئے اور میں جس گار میں جاؤں وہی گار مجھے آکا کے مدفن تک پہنچا دے ذرکہ نے کہا جن سب نے اس بات میں سرحلا دیئے عمران تم میری بات سن رہے ہونا ذرکہ نے عمران سے مغادب ہو کر پوچھا ہاں سن رہا ہوں عمران نے اس بات میں سرحلا کر کہا ٹھیک ہے پہلے گار میں میں جاتی ہوں اگر میرے جانے کے بعد گار کا دہانہ کھلا رہے تو سمجھ لینا کہ میں صحیح گار میں داخل ہو گئی ہوں اور اگر میرے اندر جاتے ہی گار کا دہانہ بند ہو جائے اور گار گائب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درست گار نہیں ہے اور میں اس میں قید ہو گئی ہوں اور میں اس وقت تک اس گار سے باہر نہیں آسکوں گی جب تک ایک آقا اکارم کا بودھ باہر نہیں آئے گا ذرکہ نے کہا اور پھر وہ تیز تیز چلتی ہوئی ایک گار کی جانت پڑھتی چلی گئی گار کے نزدیک پہنچ کر وہ رکھی اس نے پلٹ کر ان کے طرف دیکھا اور پھر وہ مسکراتی ہوئی مڑی اور گار میں داخل ہو گئی وہ گار میں ابھی چند قدم ہی چل کر گئی ہو گی کہ اچانک گار کا دہانہ بند ہو گیا گار کا دہانہ بند ہوتے دیکھ کر ذرکہ کی چاروں بہنیں پوری طرح سے اچھل پڑی وہ یہ درست گار نہیں تھا ذرکہ اس گار میں قید ہو گئی ہے شارکہ کے موز سے نکلا دوسرے لمحے ان پہاڑ سے بند ہونے والا گار گائب ہوتا دہائی دے رہا تھا اب تمہاری باری ہے شارکہ ہارکہ نے کہا تو شارکہ نے اس بات میں سرحل آیا اور وہ دوسرے گار کی جانت پڑ گئی پھر جیسے ہی وہ گار میں گئی وہ گار بھی بند ہو گیا اور گار وہاں سے گائب ہو گیا شارکہ بھی گئی وہ بھی غلط گار میں چلی گئی تھی ہارکہ نے کہا اور پھر وہ آگے بڑی اس کے گار میں جاتے ہی تیسرا گار بھی گائب ہو گیا اس طرح باری باری وہ پانچوں کنیزے گاروں میں گئی مگر گاروں میں جاتے ہی گار نہ صرف بند ہو گئے بلکہ پہاڑ سے ان گاروں کے نشان بھی گائب ہو جاتی جیسے یہ نارکہ پہاڑ کے گار میں جا کر گم ہوئی جسم بے اکتیار اچھل پڑا اور وہ مسرت برے انداز میں نارے لگانے لگا ہم کامیاب ہو گئے باس پانچوں جنزادیاں اس پہاڑ کی قیدی بن گئی ہیں اور وہ کبھی ان کاروں سے باہر نہیں نکل سکیں گی جوزف نے انتہائی مسرت برے لہجے میں کہا تو عمران چونگ کر اور حیرت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا قید ہو گئی ہیں مطلب عمران نے حران ہو کر پوچھا اب میں آپ کو ساری تفصیل بتا سکتا ہوں باس میں اس وقت سے اس لئے کھاموش تھا اور کچھ نہیں کر رہا تھا کہ ہم کسی طرح اس پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان جنزادیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی انہیں کسی طرح سے کوئی نقصان بچا سکتا ہوں انہیں ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ یہ اپنی مرضی سے اس پہاڑ کی گاروں میں چلی جائیں اور یہ جن گاروں میں جائیں ان میں آقاریں مقابل فن نہ ہو ان گاروں میں ہی ان جنزادیوں کو قید کیا جا سکتا تھا ورنہ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ناممکن تھا اس لئے میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ وہی کریں جس کا شاہ صاحب نے آپ کو حکم دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان جنزادیوں سے ازاند ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا جوزف نے کہا ہو تو یہ بات تھی عمران نے کہا یس بوس اور آپ کو یہ سن کر اور بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنے جن ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھی نہیں بلکہ ان کے سراب تھے جوزف نے کہا اور اس کی بات سن کر عمران حقیقتا اچل پڑا سراب عمران نے حیرت سے آنکھیں پاڑتے ہوئے کہا ہاں باس وہ صرف سائے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کا روپ دہار رکھا تھا اور انہیں کی انداز میں آپ کے ساتھ چلے آ رہے تھے میں نے انہیں پچان لیا تھا اور میں جانتا تھا کہ ہم جن راستوں پر سفر کر رہے ہیں وہاں ایک ایک انسان کی بینڈ لازمی طور پر تھی جائے گی اور ایک ایک کر کے ہمارے سارے ساتھی ہلاک ہو چائیں گے لیکن وہ چونکہ سراب تھے جنہیں آپ کے ساتھ شاہ صاحب نے بھیجا تھا اس لئے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا جوزف نے کہا وہ ہو کیا تم سچ کہہ رہے ہو وہ میرے ساتھی نہیں سراب تھے صرف سراب عمران نے انتہائی مسرت پرے لہچے میں کہا یس بوس اس لئے تو میں کچھ نہیں کر رہا تھا پہلے مجھے ان سب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن جب جوہان کا سراب ہلاک کیا گیا تو اسی وقت فادر جوشفہ نے آ کر میری کان میں سوی حقیقت بتا دی تھی اور فادر جوشفہ نے ہی مجھے اس وقت تک خاموش رہنے کا حکم دیا تھا جب تک کہ بلیک پرنسز اپنی مرجے سے ان گاروں میں جا کر قید نہ ہو جاتی جوزف نے کہا اوہ یہ زب بتا کر تم نے میرا سیر و خون بڑھا دیا ہے جوزف برنا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے کراستی اور صالحہ سمیت ساتھ ساتھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں ایسے ساتھی جن کی ابھی مجھے اور ملک و کون کیوں بہت ضرورت ہے کراستی اور صالحہ بھی سراب کا شکار بنی تھی اور یہ پانچوں بھی عمران نے کہا جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں عمران نے پوچھا جب ہم آکارم کا پتھ توڑ کر واپس آئیں گے تو وہ سب یہاں ہمارے پاس آ جائیں گے جوزف نے کہا اور اس کی بات سن کر عمران کو اپنے سر سے منو بوجھ ہڑتا ہوا مسوس ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے میرے ساتھیوں کو اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے ورنہ میں تو سب حقیقت ہی سمجھ رہا تھا اور اب مجھے سمجھایا ہے کہ شاہ صاحب کی طرف سے مجھے اس قدر سخت انداز میں آئے بڑھنے کا حکم کیوں دیا تھا عمران نے کہا آئیے باس اب ہم آخری کام بھی ختم کر دیں یہاں چھے گار تھے جن میں سے پانچ ختم ہو چکے ہیں اور ان میں چونکہ اکارم کا مدفن نہیں تھا اس لئے وہ گار اب نہیں کھلیں گے اور جن ذاتیاں ہمیشہ انہی گاروں کی قیدی پڑھنی رہیں گی جو گار کھلا ہوا ہے اس میں وہ مدفن ہے جہاں اکارم کا بودھ موجود ہے ہمیں اس گار میں جا کر اس کا بودھ توڑنا ہے اکارم کا بودھ توڑ جائے گا تو پھر وہ تین ہزار سال کے بعد تو کیا کیا متک نہیں جاک سکے گا تو اکانے میں ایک بڑی کھوپڑی موجود ہے جس پر ایک مومبتی جڑ رہی ہے ہمیں فوراں وہاں جا کر وہ مومبتی بھی بجانی ہے اور کھوپڑی بھی توڑنی ہے اس مومبتی میں اکارم کی بدروح چھپی ہوئی ہے اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی کنیزیں گاروں میں قید ہو گئی ہیں تو وہ خود ہی مومبتی بجا دے گا اور اس کی بدروح اس مومبتی سے نکل کر گائب ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو کارم کا صرف وجود ہی خدم ہوگا اس کی بدروح نہیں جوزف نے کہا اوہ ٹھیک ہے چلو 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 میرے ساتھی زندہ ہیں میرے لیے یہی کافی ہے اب تم مجھے کسی موت کے کونے میں بیچھلانگ لگانے کا کہو گے تو میں کشی کشی اس کونے میں کون جاؤں گا امران نے مسکراتے بھی کہا تو جواب میں جوزف بھی مسکرات گیا اور وہ فائل جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں کیا وہ بھی اسی گار میں ہوگی امران نے پوچھا یا اس بوس زارکا نے وہ فائل سہر سے اگر ہم کے مدفن میں بیجی تھی وہ فائل بھی آپ کو وہی مل جائے گی جوزف نے کہا تو امران کے چیرے پر احتمان آ گیا پھر وہ دونوں گار میں داخل ہو گئے اس بار گار میں داخل ہونے سے پہلے جوزف نے تھیلے سے ایک پرانی مشل نکال کر روشن کال لی تھی جس سے گارج کی شیطانی طاقتیں نہ ان کے سامنے آ سکتی تھی اور نہ ہی نے کوئی نقصان پچھا سکتی تھی گار اندر سے کشادہ تھا اور اس میں فرون کے احراموں جیسے تہکانے بنے ہوئے تھے ان تہکانوں میں اترتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس انہیں ایک آدھی خوپری دکھائی دی جس کا نچلا جبڑا گائٹ تھا جوزف نے وہ خوپری اٹھا لی اور پھر وہ آگے بڑے تو انہیں سامنے چپوترے پر ایک اور آدھے جبڑے والی خوپری دکھائی دی اس خوپری پر ایک بڑی سی موبتی لگی ہوئی تھی جس کا موم پھیل کر خوپری پر آ گیا تھا موبتی بوجی ہوئی تھی لیکن اس کے سرے سے زرد رنگ کا دوہاں سا نکل رہا تھا بوجی ہوئی موبتی دیکھ کر جوزف کا رنگ بدل گیا اس لے میں اسے بوجی ہوئی موبتی سے نکلتے ہوئے زرد دھمے میں دو بڑے اور بھیانک چیرے دکھائی دیئے جو دھمے میں لراتے ہوئے اوپر اٹھ رہے تھے جوزف نے فوراں جیب سے گن نکالی اور ہتنے لگاتار دھمے میں بننے والے چیروں پر پہرنگ کرنا شروع کر دی لیکن اس وقت تک دونوں چیرے دھمے میں لرائیاں لڑتے ہوئے گائب ہو گئے تھے وہی ہوا باس جس کا خدشہ تھا اکارم کی بدرو دورہ روپ لے کر یہاں سے بھاگ گئی ہے اسے ہماری آمد اور ہمارے آرادوں کا علم ہو گیا تھا کہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس نے خود ہی موبتی بجھا دی تھی جوزف نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا اوہ اب کیا ہوگا عمران نے تشویزتہ لہجے میں کہا کچھ نہیں اب یہاں اکارم کا بت مجود ہے ہم اسے توڑ دیتے ہیں گتھ ٹوٹنے کی وجہ سے اکارم فوراں زندہ نہیں ہو سکے گا اس کی پانچوں کنیزیں بھی قید ہو چکی ہیں اکارم ان کنیزوں کے بغیر کسی دوسری مخلوق کا جسم حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی کنیزیں گاروں سے باہر نہیں آئیں گی اسے بھی زامبہ کی طرح کسی چاہ سیاہ میں جا کر رہنا پڑے گا زارکارٹ کے ساتھ ہی بھی آسانی سے ان گاروں سے نہیں ہی نکل سکیں گی وہ ان گاروں میں نئے اور خوفناک تلسم بنائیں گی اور اپنی طاقتوں سے کسی کو اس طرف آنے پر مجبور کریں گی تاکہ وہ ان تلسمات کو کھول کر اور ان سے گزر کر انہیں گاروں سے ازاد کرا سکیں لیکن اس کے لئے بھی انہیں کئی سال درکار ہوں گے اور دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی انسان ہو جو ان تلسمات میں جا کر انہیں ازاد کرا سکے جوزف نے کہا تو عمران نے اس بات میں سرحلا دیا مطلب یہ کہ اکارم اور اس کی کنیزیں ماضی بہید میں ہی کبھی واپس آئیں گی عمران نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا تو جوزف نے اس بات میں سرحلا دیا پھر جوزف نے تھیلے سے ایک فلادی فتوڑا نکالا اور اس حتوڑے کو کھوپڑی پر مار دیا جس سے کھوپڑی ریزر ایزا ہو گئی چلیے باس اب ہمیں آگے جانا ہے جوزف نے کہا تو عمران نے اس بات میں سرحلایا اور پھر وہ دونوں آگے پڑھتے چلے گئے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک اور دیکھانے میں پہنچے تو انہیں وہاں فرونہ کے مزید تابوت تخائی دی کے ایک جگہ ایک بہت بڑی چٹان دھائی دی اس چٹان پر ایک سفید رنگ کے بودھ کی شکل بنی ہوئی تھی اس بودھ کی شکل اس پورے جیسی تھی جو عمران نے اس کھوپڑی سے نکلتے ہوئے دونے سے بنتی ہوئی دیکھی تھی بودھ کے پاس ایک فائل پڑی تھی فائل دیکھ کر عمران تیزے سے اس پر جبٹا اور اسے اٹھا لیا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی کہ وہ فائل اے ایس پی فائلی تھی اس چٹان پر واقعی ایک تکتی پڑی ہوئی تھی جس پر قدیم عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا عمران نے تکتی اٹھائی اور اس پر موجود تحریر پڑھنے لگا تو اس کا چیرہ گسے اور نفرد سے سیاہ ہوتا چلا گیا اس تحریر میں لکھا تھا کہ جو بھی اکارم کو جگانے کے لئے اس مدفن میں آئے گا اس کے ساتھ اس کا ایک سیاہ فام گلام ہونا لازمی ہے اکارم کو جگانے کے لئے مدفن میں آنے والے کو سب سے پہلے تابوت کھولنا آگا اور پھر سیاہ فام گلام کا سر تابوت پر جگا کر اس کا سر اس انداز میں کلم کرنا ہوگا کہ گلام کی جسم سے نکلنے والا سارا کھون اس تابوت میں جمع ہو جائے اور اس سے اکارم کا جسم کھون سے بھڑ جائے وہ سارا کھون کھد بہ کھد نہ صرف اکارم کے مردہ جسم میں جان ڈھال دے گا بلکہ کھون زنگی بن کر اکارم کے جسم کی رکوں میں توڑنا شروع کر دے گا اور اکارم کے دہانچہ نمائے جسم پر گوشت اور خال بھی مڑ جائے گی اکارم کو زندہ کرنے کی چتانی تریر پڑھ کر عمران کا جیرہ گسے سے سرک ہو گیا تھا اس وقت تک جوزف نے آگے پڑھ کر ہتوڑے سے چٹان کو توڑنا شروع کر دیا جب ساری چٹان ٹوڑ گئی تو اس میں سے ایک تابوت نکل کر ان کے سامنے آ گیا تابوت من تھا اس پر نہ تو کوئی تالہ نہیں لگا ہوا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی زنجیر ڈالے گئی تھی جوزف نے ہتوڑا ایک طرف رکھا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اس تابوت کو کھول دیا تابوت کھلتے ہی ہر طرف تیز اور انتہائی ناغبور بھو پھلتی چلی گئی عمران اور جوزف نے اس بود سے بچنے کے لئے ناغ پر ہاتھ رکھ دیا تابوت میں ایک ہنوش شدہ ممی پڑی تھی جو پتھر کی تھی اور وہ اس قدر بھیانک تھی کہ اسے دیکھ کر عمران اور جوزف کے چیرے پر بھی خوف کے تاثرات نمدار ہو گئے جوزف نے فوراً اپنے تھیلے سے وہ خوپڑی نکالی جو اسے مدفن میں داخل ہوتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس ملی تھی جوزف نے وہ خوپڑی اکارم کی ممی کے سینے پر رکھ دی اور پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک بوتل نکالی بوتل کا جیسے ہی اس نے ڈکن کھولا اس لئے میں وہاں پٹرول کی تیز بوسی پھیل گئی یہ تم کیا کر رہے ہو عمران نے اسے پٹرول سے بھری بوتل نکالتے دیکھ کر حیرت پرے لہجے میں پوچھا اس لاز کو جلانا ضروری ہے باس جوزف نے کہا لیکن یہ تو پتھر کا بوت ہے یہ کیسے جلے گا عمران نے حرانک اور پوچھا یہ خوپڑی جو میں نے اس کے سینے پر رکھی ہے یہ اکارم کے بیٹی کی خوپڑی ہے آقا اس خوپڑی کی وجہ سے اکارم کا بتھر کا بنا ہوا بوت اصل حالت میں آگیا ہے اب یہ آسانی سے جل سکتا ہے میں اکارم کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹی کی خوپڑی اور یہاں موجود تمام بوتوں کو چلانا چاہتا ہوں یہ چونکہ شیطانی مبد ہے اس لئے یہاں جیسے ہی آگ بڑھ گے گی یہاں موجود ہر چیز موم کی طرح سے پگل جائے گی پھر نہ اکارم کا بوت رہے گا اور نہ ہی اس کے سینے ہاندان کا کوئی ممی بچے گی جوزف نے کہا اور پھر اس نے وہاں موجود کارڈ کا بار کو اکٹھا کیا اور پھر اس نے جلتی ہوئی مشل سے تیہ کھانے میں موجود ہر چیز کو آگ لگانا شروع کر دی چلیے باس اب ہمیں پائٹ جانا ہے جنزادیوں کے قید ہونے اور اس بوت کے ٹھونے سے ہمارا ہارر مشن ختم ہو گیا ہے جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی مسکراتیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ مشن تو واقعی میرے لیے کسی ہارر فیلم سے کم نہیں تھا اگر تم مجھے نہ بتاتے کہ یہ سب سراب تھا تو شاید اس ہارر فیلم کے اقتدام پر میرا ہارڈ فیل ہی ہو جاتا عمران نے کہا نو باس میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا جوزف نے کہا اور پھر وہ دونوں اکارم کے مدفن گار کا دہانہ بند ہوتا چلا گیا خسکم جہاں پاک عمران کے امون سے بے ساکتا نکلا وہ ظلمیں انہیں پیچھے سے باگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دونوں چونک پڑے اور پھر پیچھے موجود ایک گار کے دہانے سے جولیا سبٹر کیپٹن شکیل جوہان اور تنویر کو نکل گر اس طرف آتے دیکھ کر عمران کے جسم میں جیسے سرشاری کی لہریں سے دھوڑنا شروع ہو گئی کچھ ہی دیر میں وہ سب باگتے ہوئے وہاں پہنچتے تم سب کہاں چلے گئے تھے عمران نے ان کی طرف دیکھ کر جان پوچھ کر گسیلے لیجو میں کہا ہم موت کے موہ سے بچ کر آئے ہیں عمران جولیا نے کہا موت کے موہ سے کیا مطلب عمران نے چونکر کہا باطلی دنیا کے مرحلوں میں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے اور ہم پر جو حملے ہوئے تھے وہ بھی جان لے واہی تھے لیکن جیسے ہی ہم موت کے موہ میں جاتے اچانے ہی گیر مرئی طاقت ہمیں وہاں سے نکال کر لے جاتی ہمیں خوفناک مرحلوں سے این اس وقت نکالا گیا تھا جب ہم حقیقتن موت کے موہ میں پہنچ چکے تھے موت کے موہ سے نکلتے ہی ہم ایک بندگار میں پہنچ جاتے جب ہم سب وہاں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے حیرت سے واقعات پوچھنے لگے تو وہاں ایک بزرگ آ گئے انہوں نے ہمیں اپنا طارق سلطان بابا کے نام سے کرایا تھا اور پھر انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ہم جیسے گیر مرئی طاقت سمجھ رہے تھے وہ سلطان بابا ہی تھے جنہوں نے ہمیں موت کے موہ میں جانے سے رکا تھا اور ہمیں اس بندگار میں پچا دیا تھا سلطان بابا نے ہمیں تسلطی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اس وقت تک اس گار میں رکنا ہوگا جب تک عمران اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا مطلب یہ کہ جب تک تم اکارم کے پتھ کو فنا نہیں کر دیتے سلطان بابا نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اکارم کا پتھ فنا کر کے گار سے بائر آگے تو ہمارا بندگار کھل جائے گا اور ایسا ہی ہوا اچانک گار کا دہانہ کھل گیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہو تو ہم فوراں گار سے بائر آگئے جولیہ نے عمران کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا مشن توبہ توبہ واقعی یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور ہار ارمیشن تھا تم سب جس طرح موت کا شکار بنے تھے وہ دیکھ کر تو میری بھی روف نہ ہونا شروع ہو گئی تھی عمران نے کہا اور ہار ارمیشن کا سن کر وہ سب مسکرہ دئے جوزف نے جس سبتر کو ہلاک کیا تھا وہ بھی سبتر کا سرابی تھا اس لئے جیسے ہی جوزف نے سبتر کو گھنجر مارا سبتر اسی وقت قائب ہو کر بندگار میں پہنچ گیا تھا جن جولیہ اور اس کے باقی ساتھی بھی موجود تھے اور سبتر کی جگہ اس کا سائے آ گیا تھا جسے جوزف نے گھنجر مارا تھا اور عمران نے سبتر کے سائے کو ہی سبتر سمجھ لیا تھا اب ہم اپنی دنیا میں واپس کیسے جائیں گے ہار ارمیشن پورا کرنے کے لئے ہم زمین کی نجانے کتنے گرائے میں پہنچ گئے ہیں کیفٹن شکیل نے پوچھا ہم جن راستوں سے گزر کر آئے ہیں وہ بھی سراب کا ہی حصہ تھے وہ زمین کے نیچے ہیں یا اوپر لیکن چونکہ وہی ان راستوں کے بارے میں جانتی تھی اور انہیں ہی معلوم تھا کہ ارارم کا مدبن کھا ہے اس لئے ہمیں بھی مجبورے نیکے ساتھ اس انداز میں سفر کرنا پڑا تھا جوزف نے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ ہم زمین کی گرائے میں نہیں ہیں عمران نے چونکر پوچھا نوباس ہم اس وقت مصر کے اسی سہرہ کے شمال میں موجود ہیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر سکیا تھا ان پہاڑیوں کے دوسری طرف وہی کھنڈ رہتے ہیں جہاں سے ہم آگے بڑے تھے جوزف نے کہا تو عمران ایک تو ہیل سانس لے کر رہ گیا وہ تو کیا ہمیں پھر سے سہرہ عبور کر کے مزر جانا پڑے گا سفدر نے ہونٹ پنچ کر کہا تو کیا ہوا پہلے ہم اندھیروں اور موت کا سفر کر رہے تھے اب ہم روشنی اور زندگی کا سفر کریں گے جو ہنسی خوشی ختم ہو جائے گا عمران نے مسکرہ کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے تو تم یہاں کوئی کالی بھوتنی دوننے کے لیے آئے تھے ملی کوئی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا ہائے مجھ بیچارے کی ایسی قسمت کہا لگتا ہے مجھے سارے زندگی اسی طرح سے خوارہ رہ کر ہی زندگی گزارنی پڑے گی نہ تو مجھے کوئی کالی بھوتنی ملتی ہے اور نہ سفید بھوتنی عمران نے جولیا کی طرف شرارت پر ہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا اسے تین نظروں سے گرنے لگی میں تمہیں بھوتنی نظر آتی ہوں کیا جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا بھوتنی سے پہلے میں نے سفید بھی تو کہا ہے عمران نے کہا اور وہ سب پہ اختیار کہکہ لگا کر ہنس پڑے لگتا ہے کہ یہ سارا سفر ہی مجھے اندھیرے میں رکھ کر پورا گیا گیا ہے شاہ صاحب اور جوزف ہی سب کچھ جانتے تھے میں تو بس یہاں حران اور پریشان ہونے کے لیے ہی آیا تھا عمران نے کہا اور اس کی بات سن کر وہ سب پھر ہنس دیئے